ڈیٹ کر دیں خابر ہے کہ سنجے سنگھ کی کورٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجے سنگھ کو موقع ملا کہ اپنے کوئی ایک بات وہ کہہ سکیں تو انہوں نے سیدھے سیدھے پردھان منطری نریندر مودی پر نشانہ لگایا اور کہا کہ مودی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کو گرفتار کروا رہے ہیں ہم آج کا یہ اپینین بول کیا کہتا ہے اس کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے زیادہ دیکھئے سنجے سنگھ کو کورٹ میں لائے جا رہا تھا سنجے سنگھ اس وقت کیا کہہ رہے تھے سنجے جی کیا کہنا چاہیں گے سنجے جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب ترہا رہے ہیں ارون کیجری وال کل سنجے سنگھ کے گھر گئے تھے انہوں نے باہر نکل کر یہی بات کہی نریندر مودی چناؤ ہار رہے ہیں آج سنجے سنگھ نے کہا مودی چناؤ ہار رہے ہیں سنجے راؤت وہ بھی پہلے ایک معاملے میں جیل جا چکے ہیں انہوں نے بھی کام ہے تو بگت بھونگی ہوں اس بات کا مجھے بھی گرفتار کیا تھا مودی جی چناؤ ہار رہے ہیں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا نیتا ویپکش کا آپ کو یہی لائن ریپیٹ کرتا ہوا ملے گا اور پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں آج کی صبح میں بھی انہوں نے کہا چوری کی ہے تو جیل تو جاؤ گے اب ان سارے مددوں کا جنتہ کے بیچ میں کیا اثر ہے تو آج ہماری کوشش یہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ سکرین پر اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی شونی کا آنکھڑا دکھائی دی رہا ہے یہ ایکزٹ ہم معاف کیجے گا آج کے سروے کے نتیجے آئیں گے تو یہ کھانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نرین درمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس بار آپ کو دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا جواب دینے کی ہے اس کا اشارہ کیا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھاویش جا جنہوں نے یہ سروے کیا سی این ایک سے ہمارے ساتھ ہیں زرہ تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے بھاویش سواگت ہے آپ کا ہرش بردن ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ ہیں ہرش بردن جی سواگت ہے ویجی تریویدی جی ویجی کا سواگت اور سرجن کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سرجن آپ کا ہی بہت سواگت ہے سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویریاں بھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتایا میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کرپشن کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس نے چوری کی کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زور زبرستی ہو رہی جیسا سنجے سنگھ کہنا ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے چناو پر بھرشتہ چار کے کسی معاملے کا اثر پڑتا ہے پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کہ کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا اور جو جیل جائے گا وہ تو چلائے گا آپ کے سامنے میں پہلی جو سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں وہاں بی جے پی کا سکور تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا تھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تارجن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ راجے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ رہا ہے آج کے سروے کا میں آپ کے سامنے رکھوں یہ کیونکہ بتانا ضروری ہے یہ سروے کب کیا گیا تو بیس ستمبر سے لے کر تین اکتوبر یعنی کل تک یہ سروے چلا بیس ستمبر وہ تاریخ جب وشیش ستر سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیز ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دو سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے تین سو دس لوگ سبھاک شیطر پانچ سو تیرتالیس میں سے تین سو دس لوگ سبھاک شیطروں میں جا کر یہ سروے کیا گیا ہے اس میں کل سات سو پچھتر اسمبلی سیگمنٹس میں جا کر لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے اور سات ہزار سات سو پچاس پولنگ سٹیشنز تک یہ سروے کی ٹیم کے سدس سے وہ پہنچے ہیں اور آئیے اب سروے کی شروعات کرتے ہیں تیلنگانہ آندھر پردیش میں شروعات تیلنگانہ سے ہم کریں گے تیلنگانہ کی سترہ سیٹنگ کیا کہہ رہی ہیں آج اگر چناب ہو جائیں تو لوگوں کا جواب کیا ہے تیلنگانہ میں ہم سب جانتے ہیں کیسی آر کی سرکار ہے اور دوہزار انیس کے چنابوں میں انہی کو ادھیکانچ سیٹیں ملی تھی سب سے پہلے ووٹ شیئر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں آج لوگ سبھاکی چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنکڑیں آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو اٹھائیس پرسنٹ ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تیلنگانہ میں آج کی تاریخ میں بی آر ایس کو چالیس پرسنٹ ووٹ یعنی کی سی آر کی پارٹی ابھی بھی نمبر ون دکھائی دے رہی ہے چالیس پرسنٹ ووٹ کاؤنگریس پارٹی کو تیس پرسنٹ ووٹ مل سکتا ہے اے آئی ایم آئی ایم کو تین پرسنٹ اور آنکڑ کو چھے پرسنٹ ووٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ یہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلحال آپ کے سامنے یہ ووٹ شیئر اٹھائیس پرسنٹ ووٹ بی جے پی کا یہ انیس سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر کے دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تیلنگانہ کا آئی اب بات کرتے ہیں جو کہ 2019 سے دو زیادہ ہیں یعنی تیلنگانہ میں بی جے پی اپنا فوٹ پرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے نو سے گھٹ کر آٹ ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی بھی ایک سیٹ کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اسدوبی نوویسی اپنی سیٹ نکال لیں گے یہ دکھائی دیتا ہے اہدر آباد کی اس کے علاوہ ان کو کسی اور سیٹ پر بڑھت ملتی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں دو سیٹوں کا اضافہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اپنی ٹیلی میں یہ بی جے پی کے لیے اچھی خبر ہوگی ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جو شراب بھوٹالے کا جتنی چرچہ ہو رہی ہے آج جو بڑی خبر ہے اس کے تار جو ہیں کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کے کویتہ ہیں ان کا نام بھی جو کے سی آر کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی اس پورے سلسلے میں آ رہا ہے سامنے تو تیلنگانہ میں اس وقت بی جے پی کا گراف اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہرش پردن جی کی رائے سب سے پہلے اس پر جاننا چاہتے ہیں تیلنگانہ میں بی جے پی چار سے بڑھ کر چھے ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو پچھلا سروے بات کی تھی اور آج جو سروے بات کر رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا گراؤنڈ ریکلیم کر رہی ہے چار سیٹوں پر تھی لیکن بیچ میں اس کی جو اس سٹی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی شاید اب پھر سے پلے میں آمنے سامنے سر دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکلی ہے جب لمبے سمیت تک آپ ستہ میں رہتے ہیں مہتوہ کانگچھا ان کی راج جیسے راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا کوئی کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہوں اور اوپر سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیسی آکرامک پارٹی ہے جو جی ایچ ایم سی کے چناؤں میں جو ٹی ایر ایس کے نیتاؤں کو توڑ فوڑ کیا انہوں نے وہ سب کچھ اب دکھ رہا ہے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا آشچہر ہو رہا ہے کانگریس کو میں تھوڑا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک ضرور بات ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دکھیں گے لیکن جب راجی کے چناؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی وہاں پر کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ انفریکٹ اس نیریکٹیو میں بی جی پی پیچھڑتے ہی دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس بی جی پی کو چیلنجر کی طور پر پر پرستوت کرنے کی کوشش کیے لیکن جب لوگ سواہ کا سوال ہے بھاویش آپ نے یہ سروے کیا ایک سٹرانگ ریجنل پارٹی وہ بھی کیسی آر جیسا جس کا جتنا دب دبا ہو راجے کے اندر دو چناؤں آپ لگاتار جیتے ہوں آپ کی مانگ پر راجی بنا ہو یعنی سب سے بڑا اندولن آپ کا تھا راجی بنانے کا اور اس کے علاوہ دو وہ ریجنل پارٹیز جن کے بیچ میں ہم سب جانتے ہیں مقابلہ جو مکہ مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگرس اس میں کافی پچھرتی بھی دکھائی دی رہی اور بی جے پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤت کے ایک راجی میں خاص طور پر دکشن کے راجی میں اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں دو باتیں ایک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کانگرس پچھرتی بھی جائے جو کانگرس کا ایک سال پہلے کی جو استیتی تھی اس کی سیتی میں کانگرس لگ بس سننی پہ جا سکتی تھی آپ کو یہ جو دو سیٹے دکھ رہی ہیں کانگرس کے وہ جس سے کیونکہ کانگرس نے بھی حال میں چنان بھی تا اس کا ایفیکٹ ہی پھر سے ان کے جو پارٹی کاج کرتا اس میں ایک طرح کی اینرڈی واپس آئی ہے بی جے پی فیلحال جو چھ سیٹے وہ ہم ابھی جولائی میں کے تو اس میں بھی چھ سیٹے تھی اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم جب ایک سال پہلے کر رہے تو اس میں بھی لگ بچے سیٹ تو بی جے پی کے لیے فیلحال ایک یہ سٹیٹس کو ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو وہاں پہ اور زیادہ بڑھا نہیں پارے دوسری بہت جہاں ایس ایمیلی اور لوگصبہ میں ایک الگ الگ ووٹنگ پیٹن کا مطلب ہے چلی دیکھیں یہاں پہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ ملے وہ پرائیم میریسٹر موڈی کے نام پہ ملے وہاں پہ جس طرح کی گورنمنٹ رہی ہے جہاں پہ جس طرح کی آپ دیکھیں گے اپیجمنٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ KCR کا گھڑ بندن اے آئیم او بیسی کے ساتھ رہتا ہے جو اے آئیم پورے انڈیا میں آپ کہیں بھی جاؤ تو سو سیٹوں پہ کسی اور راجیوں میں لگتے ہیں وہاں پہ صرف آٹھ سیٹوں میں لگتی ہے اور دوسرے بات وہاں سپورٹ کرتے ہیں KCR کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں پہ ایک ہندو مسلم کے پولیٹکس کو بی جے پی وہاں بڑھانے میں کامیاب ہوئی لیکن وہ سیپ اس کا سمید دائرہ ہے جو سیپ اگر بی جے پی انڈیس کے مقابلے چار سے بڑھ کر چھے ہوتی ہے آپ کے سروے کے مطابق تب بھی آپ مانتے ہیں بی جے پی کے پیکشاہ سے کم ہے یہ پردرشن بلکل کم ہے کیونکہ بی جے پی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سال سے بی جے پی کا جب ووٹ سے رہے وہ لگ بھار اسٹیٹس کو ہے بی جے پی یا یہاں پہ جیسے ابھی کہا سنجے باندی کمار کو جس طرح ہٹائے گیا اور اس طرح جیسے کرناٹکہ میں جو ریزلٹ آیا وہ یہ دو تین چیزیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو بی جے پی اور اچھا کر سکتی تھی وہاں پہ سنجے جی آپ اس بات اچھا ایک کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ایک چھوٹی سے ٹپڑی دیکھیں بھاویش جی اگر اتنی امید کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کو کچھ دکھا ہوگا وہاں لیکن تیلنگانہ میں پچھلے ایک سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گریب جس طرح سے چھوٹی ہے اگر وہ چھ سیٹیں جیت رہی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت اتصاح جنک خبر ہے دکشن کے راجیوں میں کرناٹک سہیت سبھی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی زمین بچانا مشکل ہے اس میں اگر ایک راجی میں اتنی طاقت اور پارٹی کے سامنے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہتر کر رہی ہے ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ جولائی میں ہم نے سروے کیا تھا آپ کو دکھایا تھا جولائی سے لے کر اکتوبر کے بیچ میں تیلنگانہ میں بیجے پی کے لیے کچھ بدلہ نہیں ہے تب بھی چھ تھا آج بھی ہم چھ پر ہی دکھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کانگریس نے بڑا زور لگایا راجی کے اندر بڑی سبھائی ہوئی ہیں کانگریس پارٹی کی راجی کے چناؤں کے لیے حالہ کی لیکن پھر بھی پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو ویزیبل بنایا ہے بہت زیادہ لیکن بی جے پی ہولڈ آن کر رہی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں بی جے پی کی اپیک شاہ سے یہ کم تر پرفارمنس ہے بی جے پی کو اور تیلنگانہ کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے تیلنگانہ میں جو ٹی آر ایس پارٹی ہے جب راشتری مہتوکانگ شاہ کے ساتھ بی آر ایس پارٹی ہو گئی ہے بھارت راشت سمیتی جو پارٹی ہو گئی ہے ان کا مقصد تھا کہ پردھان منتری کے سامنے یا این ڈی اے کے خلاف ایک راشتری ہے اس طرح پر وہ نیتا کے طور پر اُبھر کر آئے ہیں کیسی آر صاحب کیسی آر صاحب کو لے کر جو ابھی پردھان منتری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کیسی آر خود این ڈی اے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا اور اس کے بعد ہوئی پھر بات ہوئی شراب گھوٹالے کی جس میں کعویتہ جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے ہیں کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تیلنگانہ میں دو چیزیں کیسی آر کے فیور کی ہیں ایک ان کی اپیجمنٹ کی پولٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ ملکے ہندو مسلم پولٹکس کو ایک طرف لے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی اتر بھارات میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں مدی پدیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی فری بیز کی وہاں پر یوجنہ ہے جس کا بہت فائدہ ہو رہا بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک بڑا مجبوط عدیقش دیا تھا بندی کو جس سے پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا تھا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی بڑھا تھا لیکن کچھ پریشانیاں ہوئیں اور ان کو بدلنا پڑا جی کے ریڈی کو لے کر آئے اس سے تھوڑی سی ان کو پریشانی ہے لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ نتیجے آپ کے لوگ سبھا کے لئے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبھا کے جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی رہیں گے مجھے لگتا ہے وہاں پر کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی سے آگے ہو سکتی ہے یہ تو ہم لوگ سبھا کے نظریے سے ہی سروے ہوا سبھار میں سے ہی بلکل لوگ سبھا کے لئے لیکن اس پر بیارے بھارتی جنتہ پارٹی دو سیٹے بڑھ رہی ہے دو سیٹے بیجے پی بڑھ رہی ہے کانگریس پارٹی ایک کم ہو رہی ہے بیارے سے ایک سیٹ کم ہو رہی ہے سرجن آپ مہتوکانگشا دیکھئے کیسی آر کی کیونہوں نے پارٹی کا نام تیلنگانہ راشت سمیتی سے بھارت راشت سمیتی کر دیا لوگ ان کی ایک سیٹ لیکن لوگ سبھا کی کم دکھا رہے ہیں سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہتوکانگشا اور لوگوں کی کیسی آر کو لے کر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے ٹی آر ایس سے بی آر ایس جرور کیا ہے تیلنگانہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہیں یہ کی نا تو انڈیا آلائنس کے ساتھ کھل کے جا رہے ہیں نہ انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی بات یہ آئی ہے کہ انیس تک پردھان منتری نے بھی کہا کہ انیس کے بعد یہ انڈیا کا پارٹ ہونا بھی چاہتے تھے لیکن یہاں پہ جو ابھی بی جے پی کی چھے سیٹے دکھائی جا رہے ہیں یہ کلیرلی دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ بی جے پی اور کانگریس کی سیکنڈ سپورٹ کی لر آئی ہے اور جہاں تک لوگ سبح چناؤ کا سوال ہے اس پہ نشیت طور پہ بی جے پی جو ہے کانگریس کو پچھار رہے ہیں کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبح کی چناؤں میں ساؤتھ میں بھی آپ دیکھیں کم سے کم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں پردھان منتری موڈی کی اپیل جو ہے کلیرلی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے راہول گاندی ان سے بہت زیادہ ہے اور یہی کارن ہے کہ ایک تو موڈی اپیل ہے دوسرا آپ دیکھیں جو اویسی ساب ہے جیسے ہی وہ ویڈھان سبح چناؤں میں تو وہاں کے مسلمان بٹ جاتے ہیں جو تیرہ پرتیشت ہیں لیکن لوگ سبح میں اویسی ساب جہاں جائیں گے اس طرف مسلمانوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا تو نشطی طور پر جو کاؤنٹر اس کا پولرائزیشن ہوگا جو تھوڑا بہت بینیفٹ ہوگا وہ بی جے پی کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبح چناؤں میں اگر تیلنگانہ میں بی جے پی اپنی سیٹ کے وال مینٹین ہی نہیں کر رہی ہے چار بلکہ آگے بھی جا سکتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ ساؤں میں جو مانا جا رہا تھے کہ بہت بڑا چوبیس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے کم سے کم تیلنگانہ ویسا سنکیت نہیں دے رہا ہے لیکن کیا آپ اس میں پورا ساؤں کا نام لینا کیا ٹھیک ہوگا ہم ذرا اندرپردیش کی بات کر لیتے ہیں اندرپردیش سے ہی بنا تیلنگانہ پچیس سیٹیں ہیں اندرپردیش کے اندر تو آپ کی سامنے اندرپردیش کی پچیس سیٹوں کا سروے اب ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ چناب ہوں تو بوٹ پردیشت اس حساب سے دکھائی دیتا ہے ویسا آر کانگریس پارٹی جو ہے جگن مونڈریڈی کی پارٹی 46% بوٹ حاصل کر سکتی ہے 46% تلگو دیشم پارٹی چندرابو نائیڈو کی پارٹی کو 42% بوٹ آپ یہیں دیکھ لیجئے یہی ملا کر 88% بوٹ ہے تو کسی اور کے لیے کیا بچا 46% بوٹ وائیسار سی پی ٹی ڈی پی 42% بوٹ بی جے پی ماتر 2% کانگریس ماتر 2% اور آنے کو 8% یہ کانگریس پارٹی کے لیے بہت بڑی نیراشہ کی بات ہے اندرپردیش میں تو چلیے بی جے پی نہ پہلے کچھ خاص تھی نہ آج بہت بڑی کہیں آپ کو دکھائی دی رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے لیے یہ بہت زیادہ نیراشہ جنگ ہوگا وائیسار سی پی کے بلکل برابر کھڑی بھی آپ کو ٹی ڈی پی دکھائی دی رہی ہے ووٹ پرسنٹ میں سیٹوں میں لیکن اب آپ دیکھیں کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وائیسار کانگریس کو 15 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور یہ 2019 سے 7 سیٹیں کم ہیں یعنی وائیسار کانگریس کو 7 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے 19 کی طریقے میں اور یہ سیدھا فائدہ ٹی ڈی پی کے لیے ہے ٹی ڈی پی تین سے بڑھ کر 10 سیٹوں پر پہنچ سکتی ہے بی جے پی شون یا کانگریس بارٹی شون یا ان یا شون تو ٹی ڈی پی ایک بہت بڑی گینر بن کر آندھ پردیش کے چناؤں میں نکل سکتی ہے چندربابو نائیڈو کی گرفتاری ہوئی ابھی جیل میں ہے اس میں اس کا کتنا بڑا آثار ہے یہ بھی ہم کو اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے 15 پر آپ دیکھئے وائیسار کانگریس دکھائی دے رہے ہیں 10 سیٹوں پر تیلگو دیشم پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے سب سے بڑی گینر اگر آندھ پردیش کے چناؤں میں کوئی ہے تو وہ تیلگو دیشم پارٹی اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہے اس کے پیچھے دو فیکٹر ایک تو فیکٹر جو ابھی گرفتاریہ ہوئی ہے چندربابو نائیڈو کی اس سے ایک طرح کا ایموسنل جو تو کہتے ہیں اس کئی بلوک میں وہ دیکھے جا رہے ہیں پیچھلے سربے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کا وہ نے ان کے ساتھ ایلائنس کی گھوثنا کیا ان کا ایک چھے سات پرسینٹ کا فکس ووٹ بینک ہے جو ان سے بہت زیادہ ان کو ہیلپ کریا کچھ بلوک میں ان کو سیٹے جیتنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نیشنل پولیٹکس میں جیسے بی جے پی سے جیسے ابھی ان کا ایلائنس نہیں ہوا ہے تو ایک طرح کا جو وہاں پہ کچھ جو منورٹی ووٹ ہے اس سے بھی ان کو اٹیکشن مل ہے جس بجے سے وہاں دیکھیں گے کہ ٹی ڈی پی وہاں پہ لگاتار گیند جولائی سے اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ آیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جیسا بھابیش نے آپ کو بتایا اس میں بیش کے کچھ فیکٹرز چند بابو کی گرفتاری وغیرہ وہ اس کے اندر ہے تو جولائی اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ آندرپردیش کے سیٹوں میں پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ آپ ذرا دیکھئے تو جولائی میں اٹھارہ سیٹوں پر بھائی سار کانگریس تھی جو تین گھٹ کر کے آپ پندرہ پر آگئے ان تین سیٹوں کا فائدہ جو ہے ٹی ڈی پی کو سیدھا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو ساتھ سے بڑھ کر دس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے لیکن ابھی جو الائنس آپ کو بتایا کس کس کا کس سے ہے اس میں بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ بات جن سینا پارٹی کا ٹی ڈی پی سے الائنس ہے بی جے پی کا جن سینا پارٹی سے الائنس ہے لیکن بی جے پی اور ٹی ڈی پی کا کوئی الائنس نہیں ہے وہاں پر کیا پارٹنر چننا جو جتنا سمجھ رہا تھا کہ مشکل ہے بی جے پی کے لیے وہی نتیجے دکھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس میں بڑا دھرم سنکٹ سا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بار نیشنل پولٹیکس میں راجے سبحہ کی سیٹوں کا آنکھڑا سنٹیمنٹل طور پر ایک بڑی پارٹی ہے طاقتور پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور راج جی کی راجنیت میں جی جا سالی کا جھگڑا تو جو ادھاکش بنا دیا ہے ڈی پورندر شری کو اور چندربابو نائیڈو وہ ایک اہی پریوار کے لوگ ہیں وہ رشتہ دار لوگ ہیں اب وہاں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو شاید اپنی رنیتی بدلنے کی ضرورت ہے چندربابو نائیڈو کو اپنا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے چندربابو نائیڈو اس دیش میں ڈیولپمنٹ پولیپٹکس پر چناؤ لڑنے والے پہلے نیتہ ہیں حالانکہ ہار گئے وہ ہیدر آباد کو سائبر آباد بنا دیا تھا انہوں نے تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو تو سوفٹوئر میں انہوں نے سب کچھ کر دیا اپنی پارٹی کا جو سوفٹوئر چینج کرنا تھا وہ نہیں کیا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ آگے نہیں پڑ پا رہے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور چندربابو نائیڈو اپنے میں یہ بدلاؤ کر پائیں تو شاید وہاں کچھ ہو پائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنکڑے بھلے دکھا رہے ہیں اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن مہن ریٹی کے لیے پھر سے فائدے کی چیز ہو جائے گی کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس کو کہتا ہے بھیڑ لے آئیں گی سیلیبرٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو کوئی لیڈرشپ دکھنی چاہیے ایک ایجنڈا دکھنی چاہیے وہ مجھے آندھر پردیش میں نیشنال پارٹی کا مسنگ دیکھتا ہے اور کانگریس تو گائب ہے یہ اس کے شیر نیتریتو کو سوچنا چاہیے دیکھیں آج دن ایسا ہے ہر چیز شراب گھوٹالے کے ساتھ تو جڑے گی دلی کے تو اس میں آندھر پردیش کا ایک بڑا اہم کردار ہے ویسار کانگریس کے سانسد ہیں جن کے بیٹے پر الزام تھا اس گھوٹالے میں شامل ہونے کا اس کو ساؤتھ گروپ کہا جا رہا اس کا ایک حصہ وہ بھی تھے جو جیل گئے دو مہینے پہلے بیل ملی اور اب وہ اپروبر بھی بن گئے ان فیکٹ سنجے سنگھ کی جو گرفتاری ہوئی اس میں مانا جا رہا ہے کہ دینیش شروڑا اور وہ سانسد صاحب کی جو بیٹے ہیں انہی کے کہنے کی انہی کے بیان کے آدھار پر سنجے سنگھ کی گرفتاری ہوئی ہے یہ آج کے لئے ریلیونٹ تھا اس لئے میں نے بتایا چندبابو رائیڈو کی پارٹی چلتی بھی دکھائی دی رہی ہے YSR جیسے ڈومیننٹ تھے آج بھی ڈومیننٹ ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کیندر کے نزدیک بیجے پی کے ہونا چاہتے ہیں میں اس میں ایک چیز آیٹ کر دوں یا آپ اعلاؤ کریں کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو رہی ہے وہ بیجے پی کے ساتھ ایلائنس روکنے کے لئے ہی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا دوہجہ شودہ میں ٹیڈی پی اور بیجے پی کا ایلائنس تھا دونوں کے YSR اور ٹیڈی پی کے ووٹ سر میں صرف تین پرسنٹ کا انتر تھا وہ تین پرسنٹ بیجے پی نے بھاوی دیا تھے جس کے بیجے سے ٹیڈی پی کے وہاں پہ جیت ہو گئی تھی اس بار یادی ٹیڈی پی بیجے پی اور جنسینہ پارٹی کے ایلائنس ہوتی تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے یہ ایلائنس جادہ اچھا کر سکتی تھی تو یہ ان کی جو گرفتاری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ایلائنس بیجے پی سے نہ ہو یہ ایک بہت بڑی وجہ ایک چھوٹ کومنٹ بیجے جی کا پھر مجھے بریک لینا پڑے گا سب سے بڑی بات ہے کہ نائیڈو صاحب کو جو آئیٹی سیکٹر کو سب سے آگے بڑھانے والے ہندوستان میں شروعاتی دور کے رہے ہیں اور آئیٹی کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر دن اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے جو پگر ہے سوچ ہے سب کچھ thought process کو اور نائیڈو صاحب اس کو نہیں کر رہے وہ ڈی پورندرشوری پریوار سے راجنیتی نہیں چلتی ڈی پورندرشوری بھارتی جنتہ پارٹی کی ادیقش بن گئی کیونکہ اس سے نہیں چلے گا کہ وہ راما راو کی بیٹی ہے تو ان کو بدلنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ابھی اس لالچ میں سے ایک تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ YSR کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا TDP کے ساتھ جانا ہے جب تک ان کو یہ confusion clear نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کانگریس پورے سین میں آؤٹ ہے بیسے یہ کوئی خبر والی بات نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جانکاری کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز انڈیا ٹیوی سین ایکس کا سروے اور سب سے تازہ سروے کل تک جس کا ڈیٹا کمپائل ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے تیلنگانہ اندرپردیش کیرل آسام اور نورتیس کے راجیوں کی بات کی اٹیالیا آپ کے سامنے سکرین پر اوپر چل رہے ہیں سر تازہ سیٹوں کا سروے آپ دیکھ چکے ہیں چھبیس سیٹے پر انڈیا بڑھت بنا رہی ہے چھبیس پر انڈیا الائنس اور پینٹس پر انیبا کی دل بڑھت بناتے ہوئے دیکھائی دی رہے ہیں جلدی سے ہم کچھ ریاکشنز لے لیں کچھ سوال لے لیں آپ کے پھر ہم بڑھتے ہیں کرناٹک اور تمینلانٹ کی اوپر کون کون اور کوئی پوچھیں نمسکار سر میرے نام بھوی جنیجہ ہے سر میرا پرشن یہ ہے کہ ابھی ایک اکٹوبر کو رام لیلا میدان میں کانگریس نے یہ کہا تھا کہ یدی کانگریس یہاں الیکشن جیتی ہے تو جو old pension scheme ہے اسے پھر سے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے ذریعے عام آدمی موڈی جی کو ووٹ کی چوٹ دے گا کتنا بڑا مددہ مانتے ہیں اس کو مددہ تو ہے سٹیٹ لیول پہ آپ دیکھیں گے ہریم آچال اسیمبلی میں اس کا بہت بڑا ایسو ہوا تھا ایبین مدھی پردیس میں بھی کانگریس اس کو جورو سورو سے اٹھا رہے کرناٹکہ میں بھی یہ بہت بڑا مددہ بنا تھا تو ایک مددہ تو ہے لیکن یہی ہوتا ہے کہ لوگ صبح کے ٹائم میں یہ کتنا بڑا مددہ بن پائے گا یہ ایک خوشن مارک رہے گا اس پہ لیکن اسیمبلی کے اسیمبلی ایلیکسن جب بھی ہو رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لئے تو یہ ان کے بیچ میں ایشو رہتا ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے لوگ صبح کے پوائنٹ او بیو سے مطلب نہیں کہ بڑا بڑا ہے لیکن ویدان صبح چلہا ہوں راجستان میں راجستان میں یہ بڑا ایشو ہے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں بڑا اچھا ایشو انہوں نے یہ سوال پوچھ دیا thank you OPS مطلب کیا دیش میں کل ڈھائی کروڑ کرمچاری ہیں 1994 میں سنسطھا گج کرمچاری تھے ان میں کیندری کرمچاریوں کا حصہ تھا ساڑھے بارہ پرسنٹ 2012 میں وہ رہ گیا ساڑھے آٹھ پرسنٹ یعنی سو میں ساڑھے آٹھ ان کی پینشن کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ جو آپ کے روجگار کی بات کرتے ہیں وہ مددہ بڑا ہونا چاہیے یا جس نے ساری جندگی کمائی کی ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کا انتجام نہیں کر رہا ہے اس کی بات ہونا چاہیے آپ خود سوچیں مددہ کون سا ہونا چاہیے ایک سوال اور لے لیں گے ہم پوچھے آتے ہیں سر جیسا کی بجی پی گورنمنٹ کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بھی آنے والے سمیں میں دیکھا ہے کہ کناٹک میں جو حالت ہے کانگریس کے آنے کے بعد وہی حالت انڈیا میں نہ ہو جائے کانگریس کے آنے کے بعد اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے کانگریس کے کانگریس کے پاکستان کے جو فلیکس آج کل ہم نے دیکھیں لہراتے ہوئے کانگریس آنے کے بعد بھارت میں بھی یہی نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کیا پتہ اگر کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا ابھی کچھ ایک تصویریں جو وہاں آئیں تھیں کہ اورنگزیب کا کٹاؤٹ لگا ہوا تھا کچھ ایک جگہوں پر یا وہ تلوار کا کٹاؤٹ لے کر کے جو ہے مارچ سا نکالا جارہا تھا شاید اس کی اور اشارہ کر رہے ہیں بیسیگری مائنورٹی اپیزمنٹ کیا کٹاؤٹک یہ مائنورٹی اپیزمنٹ کا اشیو ہے لیکن اس کو جنرلائز کر کے نہیں دیکھ سکتے کٹاؤٹک میں بھی جو ہو رہی ہے وہ اکی دکھی گھٹنا ہے اس طرح کی ہوئی ہیں لیکن مائنورٹی اپیزمنٹ کا ایک بڑا اشیو ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے لڑائی لڑتی رہی ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا کہ کانگریس بھی مائنورٹی اپیزمنٹ سے کبھی دور رہنا چاہتی ہے کبھی اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو ابھی وہ خود بھی کنفیوز ہیں کہ کانگریس جو ہے کس کے ساتھ جائے کیا مائنورٹی کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی ہے جس طرح سے ابھی پردھان منتری نے ذکر کیا اور اس کے بعد کانگریس سامنے آئی انہوں نے بار بار یہ صفائی دی کہ نہیں ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کھے کہ مائنورٹی کو پہلا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو اس لیے وہ مائنورٹی اپیزمنٹ کو سمجھ گئی ہے کہ ہندوستان کی راجنیتی میں اب مائنورٹی اپیزمنٹ نہیں چل سکتا ہے لیکن ہم نے دو دن پہلے اسی سروے سے ایک حصہ نکال کر دکھایا تھا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پردھان منتری راحل گانڈی کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 52% 50% سے زیادہ 52% رجحان جو تھا وہ راحل گانڈی کے طرف تھا تو کانگریس پریاس کر رہی ہے نہیں کر رہی لیکن اسی لیے وہ کنفیوز ہے اس کا ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ آپ نے دکھا کہ نریندر موڈی جی کو سروے میں تین پرسنٹ ووڈ دیا منورٹی نے تو وہ ایک انٹی بی جے پی تھوٹ پروسس ہے منورٹی کا کہ جو کسی بھی حالت میں جو آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سرکار کی یوجہ ناؤ میں تیس پرسنٹ حصے داری ہے جتنی بھی لابہارتی والی یوجہ ناؤں ہے اس میں تیس پرسنٹ حصہ منورٹی کو مل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ووڈ تین پرسنٹ مل رہا ہے اس لیے کانگریس بھی کنفیوز رہی تھی ووڈ تو ہمارا یہ ہے لیکن کیا اس کے بھروسے میں راجلیتی کر سکتا ہوں دیش کی اب چلیے کرناٹک کی چرچار چھیڑی تو ہم آپ کے سامنے کرناٹک کا سروے رکھتے ہیں کرناٹک کی 28 سیٹیں 2019 میں بی جے پی نے بڑا زبردست پردرشن یہاں پر کیا تھا 25 سیٹیں اس میں سے جیتی تھی انفاکٹ 26 مانیے ایک سیٹ جو تھی ان کے سیوگی کی تھی اور ووڈ شیئر دیکھئے کتنا اس بار بنتا ہوا دکھائے دیتا ہے بی جے پی چوالیس پرسنٹ کانگریس پارٹی چالیس پرسنٹ جیڈی ایس گیارہ پرسنٹ بی جے پی اور جیڈی ایس کا الائنس گھوشت ہو چکا ہے کرناٹک پہ یہ مت بھولیے گا جولائی میں جو سروے ہوا تھا تب سے اور اب میں اتنا انتر آیا ہے یہاں پر لیکن بھاویش نے جیڈی ایس کا ووڈ شیئر آپ کو الگ سے بتایا ہے اور سیٹوں میں اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ ان دونوں ووڈ شیئر کو چھوڑ دیں تو پچپن پرسنٹ ووڈ شیئر انڈیا کا بنتا ہے سیٹوں میں بی جے پی کی سولہ سیٹیں یہ دوہزار انیس سے نو سیٹیں کم ہیں کانگریس پارٹی کو دس سیٹیں مل سکتی ہیں سیدھے نو سیٹوں کا جمپ ہے جے ڈی ایس کی بھی دو سیٹیں آ سکتی ہیں آج کی پرسطیتی میں ایک سیٹ کا فائدہ جے ڈی ایس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے سروے کے مطابق لیکن بی جے پی کو بہت بڑا نقصان مطابق دکھائی دے رہا ہے باویش اس کی دو بڑی بجے جس طرح کا یہ ایلائنس ہوا ہے اس طرح کا دیکھیں آپ کناٹا کا جو electoral politics آپ دیکھیں گے لنگایت ووکالیگا ایک ساتھ ووٹ نہیں کرتی ایک پیٹکلور candidate کو ووٹ نہیں کریں گی لنگایت ووٹ ہے بی جے پی کا ووکالیگا ووٹ ہے جی ڈی ایس کا اپنا consolidated vote ہے اب بی جے پی کے جو ارتی ورتی ہوا ہے کہ تین سیٹیں جی ڈی ایس کو دیا جا رہا ہے ان تین سیٹوں پہ consolidated ووکالیگا ووٹ کرے گی چونکہ بی جے پی اپنا prime minister بنانا ہے تو ان کو لنگایت ووٹ بھی ملے گا تو دو سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹیں ہیں جو old mehsul کی جو باقی آٹ سیٹیں وہاں پہ ایک طرح کا کھیل وہاں پہ یہ ہوگا کہ ڈی کے سی ایک بھرے نیتہ بن کے اوپرے ہیں اور وہ ایک سرکار پوری سرکار وہی چلاتے تو ایک یہی دیکھا جا جیڈی ایس اپنا ووٹ نہیں دے پاری بی جی پی جیڈی ایس کا ووٹ transfer نہیں ہوگا اور جو کرناٹ کا assembly میں دیکھا جا رہا تھا کہ وہ کلیگا کہ ایک certain ووٹ congress کے پاس جا رہا ہے وہ اور جیادہ consolidate ہو رہا ہے سجن یہ 9 سیٹوں کا نقصان بہت بڑا نقصان دکشن بھارت میں کرناٹ میں بی جی پی جیڈی ایس کا بھی مانے چونکہ فیلحال ان کا یہ ہو چکا ہے تو جو 9 آپ مائنس دکھا رہے ہیں اس میں دو سے تین سیٹ تو جیڈی ایس کے سرد پوار جب کسی مراثہ کو ان کے اوپر دوشار اوپن کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹری کیا ہے کاؤز کو تو کومیٹی میں ایک سنٹیمنٹ ہوتا ہے جب لوگ سبحہ کی بات آئے گی جب دیوے گوڑا خود فرنٹ پہ آئیں گے اس سمئے سدھا رمائیہ کو ہمیشہ اس طریقے سے اپنے کومیٹی میں پرچاریت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹری کیا ہے اور 2018 کے چناؤں میں سدھا رمائیہ کی جو چھوی تھی وہ وکالی کا ویرودھی تھی تو ان سارے لگا کہ ایک بڑا حصہ پھر سی شاید ڈی اے کی طرف آ سکتا ہے اور یہ نقصان کافی کم ہوگا مجھے لگتا ہے کل ملا کے 3 سے کارناٹکا میں جی ڈی ایس کا ووٹ ٹرانسفر ہونا ایشو نہیں ہے ایکچولی وہاں پر لنگایت اور ووکال اگگا دو کچھ کم ہو جائے نقصان کم ہو جائے اور کانگریز نے وہاں پر سرکار بنائی ہے اور ڈی ک شیوکمار دونوں ہی پاور فل لیڈر اور اب ان کے ہوا چل رہے تو اس کا فائدہ وہ 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 اٹھا سکتے ہیں یہ ان ہے ہیں آپ کے سامنے جولائی کا اور ابھی کا سکرین پر آ رہی ہے اس میں آپ سیدھے انڈیا الائنس کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ان ڈی اے کا نقصان یعنی سیدھے سیدھے بی جی پی کا نقصان تھا یہ اگر ای آئی ای ڈی ایم کے الگ ہوتی ہے جو الگ ہوئی ہے یہ بھی ایک ڈی ای ڈی ای ڈی ای بھارتی جنت پارٹی نے اپنے آپ کو expand کرنے کی کوشش کی ہے جاہی جو بھی آپ کا یوگی ہوتا ہے وہ سہج ہوتا ہے لیکن یہاں سناتن کے مددے پر اے آئی ڈی ای ڈی بھارتی بھارتی جنت پارٹی کو مت پرتیشت میں لاب ہونے والا ہے کارناٹک کے سندر میں ایک ضروری بات دیکھیں میں بھاویش جی کی اس بات سے پورتہ سہمت ہو جاتا ہوں کہ ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا لیکن بھارتی جنت پارٹی کے لیے چنوٹی یہ ہے کہ ووک کلیگا ایک سیٹے ہیں اس میں آٹھ سے دس سیٹے جس کو کہا جاتا ہے کہ دیو گوڑا جی کے پر بھارتی جن جائے اور پانچ سیٹوں پر کانگریس کا کھیل بگاڑ دے تو بھارتی جنت پارٹی 20 پلس بہت آسانی سے پہنچ جائے گی اور اس کی جو لڑائی ہے کہ کارناٹک میں جو اکیلا راجی ہے اس کا وہاں بہت نیچے تو نیچے جائے گی جو سروے کہہ رہا ہے کہ 16 سیٹ 15 مجھے لگتا ہے کہ بھاج اس طرف دیکھ رہے اور اس کو سفلتہ ملتی ہوئی دیکھ رہی دیکھ تو اب آپ یہ دیکھ دکشن بھارت کے سبھی راجیوں کے بعد تو اور آپ کو وہ ایک ساتھ ہو کر سیٹ سیٹ کانکڑا بڑھیا دکھائی دے گا تو وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس میں اس سے بی جے پی کو کچھ ہسے جیرو طریقے کے ہیں یدی تمیناڈو کا ذکر کر رہے آندر پدیش کا ذکر کر تو اس لئے کھراب انڈی اے کی نہیں ہے اس فیگر کو دیکھا جائے ان اس سٹیٹ کے کمپریزن میں جہاں بی جے پی لگ بھگ شون نے ان راجیوں سے ہم لوگوں نے شربات کی یہ سروے کی کچھ سوال آپ کے بیچ میں اور ہوتا پھر ہم آگے بات کریں گے نمشکار سر میرا نام اکنور کور ہے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈیان الائنس بنایا گیا ہے یہ جو بی جے پی کے خلاف ہے مطلب بی جے پی سے ابھی پولیسیز ہوں گی اور بی جے پی کے شاید ان کے پاس زیادہ پولیسیز نہ ہو جو الائنس جو بنا رہی ہے ان کے پاس زیادہ ہوں گی پولیسیز لیکن لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتہ بعد میں ایسا مطلب وہ نہ تیہ کر پائیں اور تیہ تو وہ بھی بھی نہیں کر پا رہے گی چاہ رہی ہے کہ پہلے ٹوٹ جائے ساری لڑائی تو یہ ہی ہے نیتا اگر چنے گے تو ٹوٹ جائے گا ان کا سنکٹ سمجھے ان کی اصلی مشکل یہ ہی ہے نیتا اسی لئے نہیں چنے کہ کہ ٹوٹ نہ جائے تو اس لئے نیتا باد پوسٹ پور سر آپ بتائیے کہ نیتا ریزن سے اور بہث باز ہی ہو جاتی ہے آپ پھر تو دوبارہ سے الیکشن کرنے پڑیں گے پورے بھارت میں اور اس سے دیش کا نقصان ہے گمبیر سوال آپ نے پوچھا یہ اس دیش کی آواز بتا رہی ہے آپ پھرم دیش پر بھاری نہ پڑ جائے آپ پھرٹیوں کے بیچ میرا نام سمباب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کجریوال جی نے اب election میں بولا تھا کہ میں پنجاب کو نشا مکت بناؤں گا اور دلی میں ہر گلی میں وائن کی شاپ کھل رہے ہے اور جہا تک امید ہے ہمارے کو انڈر ایج کو بھی مل رہی ہے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے ویڈیو دیکھے شوشل میڈیا پر تو اس چیز اور یہاں پر شاید نشے کیلئے لڑائی ہے آم آدمی پارٹی کی۔ تو وہ دونوں میں چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کا پورا کا پورا معاملہ کورٹ میں پہنچ گیا۔ سب دونوں جگہ کومن ہے ستہ کا نشہ۔ ستہ کا نشہ تو دونوں جگہ کومن ہے اور دونوں جگہ کیسے بچا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ستہ میں رہ کر سرکار کو الگ الگ طرح سے نیتیاں بنانی پڑتی ہے۔ اب یہ نیتی کیسے بنائی گئی ہے اور یہ نیتی بھاری پڑ رہی ہے۔ شراب کی جو نیتی ہے دلی میں آم آدھی پارٹی کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے۔ ایسا مجھے لگتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری کانٹروورسی کا شراب گھوٹالا جو بھی پرکرن چل رہا ہے۔ اس کا ارون کی ایمیج پر اثر پڑ رہا ہے۔ آن جی سر بلکل پڑ رہا ہے۔ چونکہ وہ تو کبھی پنجاب میں جا کے بھولے کہ ہم آپ کو نشہ مکت پنجاب دیں گے اور دلی میں ہر دوسری گلی میں وائن شوپ ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہوگی ارون کیا کہ دیش کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کانٹروورسی ان کی ایمیج کے لیے ہاریں کارک ہے۔ چلیں تو اب چونکہ پانچ بڑ چکے ہیں تو اب جو سروے ہم نے آپ کو دکھایا اب تک 154 سیٹوں کا اس کو اور آگے بڑھانے کا بقت ہے۔ آپ کے سامنے اب ہم مدھر پردیش اور 36 گڑھ کا سروے رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے۔ ابھی تک 154 سیٹوں کی بات 45 سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے انڈی اے یعنی بی جے پی اور اس کے سہیوگی۔ 68 سیٹوں پر انڈیا آلائنس کے گھٹک دل جو ہیں وہ ہمیں جیت حاصل کرنے کی پرستیتی میں نکھائی دیتے ہیں۔ 41 سیٹوں پر باقی دل یا نردلیے جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ زیادہ تر دکشن کے راجے ہم نے کبر کیے ہیں۔ اب ہم بات ان راجیوں کی کریں گے جہاں تھوڑی دنوں کے بعد بیدھان سبح چناؤ بھی ہونے والے ہیں۔ 36 گڑھ سے آئیے شروع بات کرتے ہیں۔ 36 گڑھ میں 11 سیٹیں ہیں۔ 2014-2019 یہ راج سویپ کیا تھا بیجے پی لے۔ آج کی پرستیتی میں چناؤ ہو جائیں تو کیا حالات دکھائی دیتے ہیں؟ بوٹ شیئر پہلے 46 پرسنٹ بوٹ بیجے پی کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 43-43 پرسنٹ بوٹ کاؤنگریس پارٹی جیت سکتی ہے اور انہ کو 11 پرسنٹ بوٹ۔ تو بوٹوں میں بہت انتر نہیں ہے، 3 پرسنٹ کا انتر ہے۔ سیٹوں میں دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈھلتا ہے۔ 36 گڑھ کی 11 سیٹوں میں اسے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی جیت سکتی ہے۔ یہ 2019 کی تنلا میں دو سیٹوں کا نقصان ہوگا بھاجبا کے لیے اور کانگریس پارٹی کے لیے دو سیٹوں کا فائدہ جو آج چار سیٹیں جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو 36 گڑھ میں بیجے پی چار، کانگریس چار، بیجے پی کو 19 کے مقابلے دو سیٹوں کا نقصان اور سیدھا دو سیٹوں کا فائدہ کانگریس پارٹی کو۔ تو یہ پہلا ایسا راج ہے جہاں کانراتے کے بعد آپ دوسرا راجے کہیے جہاں پر بیجے پی کو سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑا سکتا ہے۔ وہ راج ہے جہاں بیجے پی نے لگ بگ سویپ کیا تھا۔ کہ اول دو سیٹیں جو ہیں کانگریس پارٹی کو ملی تھی۔ بیجے پی ساتھ اور کانگریس پارٹی چار۔ کیا اس میں کچھ آنے والے ویدھان سبح چناؤ کا بھی کچھ ریفلیکشن دکھائی دے رہا ہے جنتہ نے جو یہ رائے ہمیں لوگ سبح کے لحاظ سے دی ہے اس میں۔ ایک بار دارا جولائی مجھے ہم نے سروے کیا تھا اور آج کے اکتوبر کے سروے میں کوئی انتر آیا ہے کوئی انتر نہیں ہے یعنی تب سے اور اب میں لوگوں کی رائے برقرار ہے۔ لوگوں نے اپنا من جو ہے وہ بنا رکھا ہے اور چھتیس گھڑ میں ایسا کوئی معاملہ بھی اس بیچ میں ایسا نہیں اٹھا کوئی بڑا پرکرن ایسا نہیں آیا ہے جس سے لوگوں کی رائے بدلے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو یا کسی دل کو نقصان ہوتا ہوگا دیکھائی دے رہا ہے۔ سرجن کمان کی رائے پہلے زرہ چھتیس گھڑ کے اوپا۔ دیکھیں اس میں نشیط طور پہ جو سروے کا سمیں ہے جب آپ پوچھتے ہیں اور ویدھان سبھا میں نشیط طور پہ بیجے پی کی ستیتی بہت اچھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا بہت جو ریفلیکشن ہے وہ لوگ سبھا کے بھی رائے میں پبلک کی اوپینین میں آ جاتا ہے۔ رہی بات کی دو سیٹوں کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے یاد رکھئے کہ 36 گھر میں جو ستھانی نتریتو ہے بیجے پی کی وہ 2019 کی تلنا میں اور بھی کم جور ہے اور رہی بات بیجے پی تیسری بار اس راجے میں چناؤ لرنے جا رہی ہے جہاں پہ موڈی کے چہرے پہ آپ کو تو یہ سات سیٹے بھی جو مل رہی ہیں آپ کو یہ بہت بڑا باومت ہے بیجے پی کے فیور میں مارجینل لاؤس ہے دو سیٹوں کا اس کا سیدھا کارن ہے اور ابھی آپ کینڈریان نتریتو کا موڈی یا امیر شاہ یا باقی لوگوں کا کیمپین بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک سب ٹیکسٹ دکھے گا کہ ویدھان سبھا سے زیادہ وہ گیلوینائز کر رہے ہیں ووٹرز کو لوگ سبھا کے لیے چونکہ 36 گھر دسمبر تک ریجلٹ آئے گا اور اس کے بعد چناؤ کا تو اس لیہات سے آپ دیکھیں تو تیسری بار لوگ سبھا جب بیجے پی لرنے جا رہی ہے موڈی کے چہرے کے ساتھ تو دو سیٹوں کا نقصان جو ہے اس استطیق میں جب کانگریس کی نتریتو اور اس کا سنگٹھن پہلے سے کافی بہتر ہے بیجے پی ڈوانڈول استطیق میں ہے ایک بہت بڑا بیجے پی کے پکشم جانہ دیش مجھے زیادہ دلچسپی اس آنکڑے سے ویدھان سبھا کو لے کر کے ہو رہی ہے اور میں سمجھنا چاہتا ہوں بھاویش ہے بھی کہ یہ سیون سیٹس بھارتی جنتہ پارٹی کو مل رہی ہے تو کیا ہم ان کو نومبر والے ویدھان سبھا چناؤں میں ویدھان سبھا سیٹوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیوں سبھرائز کو لیں ویٹ کیجئے کچھ دن ان کا ایک اور سروے ہے اس پر میں اس کو ایک کانٹیکس دے دیتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں ویدھان سبھا کا چناؤں ہوا اور زبردست جیت حاصل ہوئی تھی کانگریس پارٹی کو دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں لوگ سبھا کا چناؤں ہوتا ہے بلکل لتیجہ پلٹ جاتا ہے نو سیٹیں جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جیت جاتی ہے تو لوگوں نے بلکل الگ الگ آئے دی اور دونوں ایک ویدھان سبھا میں کانگریس کو بڑھیا جیتا ہے لوگ سبھا میں مودی جی کو بڑھیا جیتا ہے لیکن آج آپ دیکھئے ویدھان سبھا سے جسٹ پہلے تو تھوڑا سا بٹا ہوا جو ہے مت جنتہ کا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ہم کو بیدھان سبھا کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کی مضبوطی دکھا رہا ہے اس پر تو آپ اتر دی سکتے ہیں میں بتا تو دیکھئے آپ پچھلے لوگ سبھا الیکشن کو یاد کیجئے اور بیدھان سبھا جیسے چار پانچ مہینہ پہلے بیدھان سبھا کا چناؤ ہوتا تھا وہاں کانگریس کلین سوپ کی تھی اس کے بعد یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ بی جے پی وہاں پہ بہت بوری استیتی مرے گی لیکن بی جے پی نے ایک جھٹکے میں وہاں پہ ان کے جتنی بھی سیٹنگ ایم پی تھی سب کے ٹکٹ بدل دیئے اس کے بعد بی جے پی کو اس کا فائدہ ملا اس کے بعد جو کیمپین چلا دیکھیں بی جے پی کی جو ابھی کی جو استیتی ہے ابھی بی جے پی کا سٹیٹ لیڈر سے بلکل ختم ہے کوئی ایکٹیو نہیں ہے جو بھی جیسے سجن نے ابھی کہا جتنے بھی یہ سات سیٹیں آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم مینسٹر کے نام پہ لوگ پولیرائز ہیں کہیں نہ کہیں اس میں وہ OBCP ہے STB ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں تو وہ ووٹ بی جے پی کو ایک فکس ہے آپ دیکھیں گے پچھلی بار جب بی جے پی نے سیٹ سب کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا تو اس کے بعد ایک طرح کا کیمپین اچھا بنا تو بی جے پی کہیں نہ کہیں بہتر استیتی میں آئی تھی اس بار کیا ہے بی جے پی ایک تو وہاں پہ انٹین کمنسی ہے پورے بہت اچھا خاص ہے انٹین کمنس ہے سیٹنگ ایمپیز کے خلاب بھی ہے اور جو بی جے پی کا جو کچھ پولٹکل اینگل پہ کوئی کاز کم نہیں ہے جس بجے سے پارٹی لگ بس کہتے ہیں سنی کی طرف ہے کہ ان کو کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جس بجے سے ان کو سیٹی کی کمی تو دیکھی رہی ہے لیکن آنے والے آپ دینوں میں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سدھات دکھ بھی سکتے ہیں آپ کو بی جے پی ایکٹیو نہیں دکھائی دیری چھتیز گھڑ میں بی جے پی سٹیٹ لیڈر سیب وہاں پہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے ابھی بھی آپ کو سروے چاہیے چھتیز گھڑ کا بی جے جی پارٹی جی کچھ گیان دے سکتے ہیں آج بات کر رہے تھے چھتیز گھڑ مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چنتہ کی وجہ ہونے چاہیے جو آپ نے شب دیکھ کہا کہ جولائی سے ابھی تک میں یہ اتھا اس ستی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی چھتیز گھڑ میں سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ چناؤں سے ابھی تک یہ اتھا اس ستی ہے اور اس اسٹیٹس کو کو اگر نہیں بدل پائیں گے جب ابھی وہاں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ایک سوچی وائرل ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یہی یہی نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سنکٹ ہی یہی ہے کہ وہاں پر یتھا اسٹیٹی کیسے ٹوٹے رمن سنگھ سے آگے پارٹی کیسے بڑھے نیتا کیسے ملے اگر اس کا کچھ راستہ کھوز لے گی تو شاید بہتر ہوگا یتھا اسٹیٹی بنی رہے گی تو سات سیٹوں پر بھی سنکٹ ہو سنکٹ نہیں لیکن سرجن کی رائے ہے کہ اگر آپ ان پر اسٹیٹی میں سات سیٹ بھی نکال رہے ہیں راجنیت میں کوئی پریستتی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈھلان پر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اتنا ہی لڑکے ہیں راجنیت میں ڈھلان پر کھڑے ہو گئے تو کتنا لڑک جائیں گے اس کا کہہ پانا مشکل ہوتا ہے میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں میں اور سنجان دونوں لوگ اس بات پر سامت ہے کہ بیجے پی کے لئے مدرپدیس اور رازتھان سے جیادہ بڑھیاں اس ستی بیجے پی کے لئے چھتیز گھر ہوتی بیجے پی کا وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ہوتی اس میں ایک بات یہ ہے جو آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ سیچویشن دیکھیں تو گراؤنڈ سیچویشن چھتیز گھر میں آج کی تاریخ میں وہاں کی جو رولنگ پارٹی کانگریس ہے اس کے لیہات سے اچھی نہیں ہے بستر سمبھاگ میں آپ ٹرائبل بیلٹ میں جائیں وہاں کی ٹرائبل ناراج ہیں لیڈرشپ ریبیلین ہے کانگریس کے خلاب سرگوزہ ریجن جو نورتھ کا ہے اس کو بھوپیش بھگیل نے بلکل چھتیز گریہ ورسیز آؤٹسائیڈر کاکے ہندی بھاشی بینگولی تیلگو جو انڈسٹریل بیلٹ ہے میڈل کلاس کو ایلینیٹ کیا ہے لیکن ستھیتی کیا ہے کہ ستھانیے بی جے پی نیتریت ور سنگٹھن اتنی لاچار ہے اور اتنی آپس میں اُلجی ہوئی ہے کہ وہ واک آور دے رہے ہیں بھوپیش بھگل کو اور اسی کارن سے آپ دیکھئے کہ ویڈھان سبھا چناؤں میں بی جے پی ستھیتی کا فائدہ نہیں لے پا رہی ہے لیکن لوگ سبھا چناؤں میں موڈی فیکٹر کام کرے گا اور جو آنکڑے دیکھ رہے ہیں وہ صحیح میں سرپرائیجنگ ہے کیونکہ بی جے پی لوگ سبھا چناؤں میں ستھانی نتریتو کے لچار حالت کے واوجود ساتھ سیٹے جیت رہی ہے اس لئے یہ بہت ہی آشہ دے چلا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو گنجائش ہے لگتا ہے گنجائش ہے بی جے پی بیٹر کرے گی نشید طور پر چناؤں کے پاس جاتے 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 نشید طور پر 165 سیٹوں کا سروے آ چکا ہے سامنے ابھی تک ڈڈیے 52 اور بہتر پر انڈیا آلائنس جو ہے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے آدرز 41 پر 20 سیٹوں کا انتر سیدھا سیدھا آپ کو انڈیا اور انڈیا آلائنس کے اندر دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم پھر بتاتے ہیں کہ ان میں زارہ تر دکشن بھارت کے راجے تھے جہاں پر کانگریس پارٹی اور باقی دلوں کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے مضبوط ہیں وہ پارٹیاں اور بی جے پی کے پاس کیولے کرناٹک راجے سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تھا اس میں اسم شامل ہے اتر پور کے باقی راجے شامل ہیں لیکن ابھی پورا ہندی بیلٹ مہاراشت سے لے کر کے نیچے مہاراشت سے لے کر کے آپ اوپر ہریانہ تک ابھی سب اس کا سروے آنا باقی ہے اتر پردیش راجستان مدھے پردیش وہ سیٹیں جہاں گجرات جہاں بی جے پی کا لگ بگ ایک طرفہ ووٹ پڑتا ہے چھتیز گھر میں مہیلاؤں کے لیے ریزرویشن کانگریس نے بڑھا دیا ہے بٹ بی جے پی جو ہر جگہ کمل کھلاتی ہے اس پر پیچھے کیسے رہ گئی اس سوال بھاوی جی آپ جواب دیں گے ابھی ایسا نہیں کہا جکتا پیچھے رہی آپ ابھی کہا کر آپ پہ اسے ڈسکس کیجئے تو ابھی تو آگے دیکھ رہی ہے اسیمیلی کے پوائنٹ ایو سا بھی ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کا بھی ڈیٹا آنا باقی ہے دیکھیں رادستان مدرپردیش چھتیزر کے چناؤ کے سروی انہوں نے کیے ہوئے ہم کو بتا نہیں رہے آپ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے نمشکار میرا نام پاچھ شرما ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کی پہلے پولٹکس میں ہم دیکھتے تھے کہ پرانے چہرے ینگ لوگ نہیں آ پارے پولٹکس میں آگے ریپریزرنٹ نہیں کر پا رہے تو آپ مانتے ہیں کہ آگے انڈین پولٹکس میں ینگ چہرے آئیں گے ریپریزرنٹ کریں گے کاؤنگری سے آپ بی جے پی میں سے کون سی پارٹی اس وقت فیوچر کی طرف دیکھ رہی ہے نئی نئی لیڈرز کی پود کی طرف میرے خیال سے آپ بی جے پی کو ہی آپ دیکھ لیجے تو بی جے پی نے کم سے کم ایک گلیکسی اور لیڈرزیپ سٹیٹ میں کم سے کم کریئٹ کی آپ مہاراشتہ میں دیکھیں دیون فرنبی سہی سے پہلے نیتین گھر آپ چھتیس گھر کی بات ابھی سروے دکھا رہے چھتیس گھر نہیں نہیں ہے چھتیس گھر راستان اور مدھپریز ایک ایسا بی جے پی کی اپسینٹل اور ان کے لیے کہتے ہیں آپسیسن ہے جس کے بیعے سے وہاں وہ کریئٹ نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں الگ بات ہے لیکن الگ لگ راجیوں میں آپ دیکھیں یو پی میں آپ دیکھ لیجی اس کے بعد آپ اور کسی راجیوں میں جائیں گے انہوں نے ایک نئی لیڈرزیپ جرور کریئٹ کی مہاراشتہ ایک اس کا جیتا جاگتا ادھار رہن بہت سارے ٹکٹس جو ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایم پیز ویدھان سبا چناؤوں میں بھی لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہیں اور ینگر جو جنریشن ہے اس کو وہ لیڈرزیپ سوپ رہے ہیں کیول سرکار کے طور پر سنگٹھن کے طور پر بھی ہو رہا ہے اترپردیش کو دیکھ لیجیے اسم کو دیکھ لیجیے ترپرہ کو دیکھ لیجیے اڑیسہ میں دیکھ لیجیے تو لگاتار اور یہاں بھی ابھی تیلنگانہ میں بھی جو بات ہو رہے تیلنگانہ ہے تو لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہی ہے اور پرانے چہرے اپنے آپ اس میں سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں ان کو کیونکہ دونوں کو ٹرانجیشن جو ہے نا مشکل کام ہوتا ہے پولٹیکس میں کہ جو پرانے چہرے وہ استھاپیت چہرے ان کو ہٹانا بھی اپنے آپ میں سنکٹ ہوتا ابھی جب ہٹا رہے ہیں تو یہ لگاتار چرچہ یہ تو اتنے ایسٹیبلش ہیں شیوراج جی ہیں اتنے اٹھارہ سال سے مکھے منتری ہیں شیوراج جی کو ہٹا کے کوئی نیا نہیں آ رہا ہے سارے کے سارے وہ ہی ہیں انہی کے ساتھ والے ہیں تیلنے ایک بار ہم سروے کا ایک ری کیاپ دے دیتے ہیں اس کے بعد اور ہم لوگ سوال لیں گے ابھی تک آپ کے سامنے دیکھی 165 سیٹوں کا سروے ہے 52 سیٹوں پر NDA بڑھت بناتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے بہتر پر انڈیا آلائنس ابھی ہم نے جب جو آخری سٹیٹ آپ کے سامنے کھولی ہے سروے میں وہ 36 گڑھ تھی 36 گڑھ میں بی جے پی سات سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہی ہے چار پر کانگریس اور 2019 کی تنلا میں یہ بی جے پی کے لئے دو سیٹوں کا نقصان ہے لیکن سیدھا فائدہ کانگریس پارٹی کے لئے حالانکہ یہ ہمارے ساتھ بی جے پی بہاں پر ابھی کیچ اپ موڈ میں ہے یعنی کانگریس جو کی سرکار ہے بوپیش بھگیل کی سرکار ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے ساتھ سوڈیو میں سمیر چونکانکر صاحب بھی پہنچ چکے ہیں سمیر جی آپ کا بہت سفاگت ہے ایک سوال ہم اور لے لیں اس کے بعد پھر اگلے راجے کیور بڑھائیں کہ جی پوچھے میں آتا ہوں آپ کے پاس پہ نمشکر سر میرا نام ونشودہ آون ہے اور میرا سوال ہے عام آدمی پارٹی اور اروند کےجوال جی سے رلیٹیڈ کی ہم نے دیکھا ہے کی دوزہ چودہ سے پہلے اروند کےجوال نے بہت کیمپین کیا تھا کرپشن کے خلاف اور یہ سارے بھی جو فیکٹرز تھے اسی کے بیسز پہ عام آدمی پارٹی ایک پاور میں آپ آئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لکر سکیم ہوئے اس میں انہوں نے خود کرپشن میں ڈیل کیا ہے اور کوویڈ ہینڈلی کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے بھی جو پیسہ الارٹ ہوا تھا سینٹر سے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ زیادہ خرچ کیا گیا ہے تو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے وہ بہت اپورچنسٹک ہے اور ہپاکریٹیکل ہے آپ کا اس میں کیا کہنا ہے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں عام آدمی پارٹی کے پولیٹکس کو یہ صحیح بات ہے کہ جو 2014 سے پہلے جب عام آدمی پارٹی کا ادھے ہوا تھا تو ایک نئی طرح کی رازنیتی میں لوگ نے سمبھاب نہ دیکھا تو ان کو پھر دلی میں سفلتا ملو پنجاب میں بھی سفلتا ملو پھلحال جو عام آدمی پارٹی کی لرائے وہ existence کی ہے عام آدمی پارٹی کرپسہ میں بہت سارے نیتاب ان کے پاس جیل میں ہیں ان کے پاس اور کوئی پارٹی کا ایکسپینسن ہو نہیں پا اس لئے اب ان کو نیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے وہ ایک ایلائنس کے ساتھ جن کے خلاف وہ لڑ کے یہاں آئے ہیں جن کے خلاف وہ چناف جیتے ہیں ان کے ساتھ وہ گھڑ بندر مجھا ہے تو یہاں ساری عام آدمی پارٹی کی جو اپنے آپ سے ایک لڑائی ہے وہ اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے نیشنل پولیٹکس میں سکتا کہ ایک چیلنجر وہ بن سکتے تھے پھلہال وہ سمبھاونا بہت دھمیل ہوتی ہے سمیر جی ابھی تک کے سروے میں کرناتک کو چھوڑ دیں کرناتک اور چھتیز گڑا بھی ہم نے نورت کے سٹیٹس میں لیا ہے یہاں سے بی جے پی کو سیٹی آرہی انیس کی طولہ میں حالان کی کچھ نقصان ہوتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے باقی دیکشن کے سارے راجیوں میں کہیں بی جے پی کا گراف ہمیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ سہمت ہے ہمی تک کس سروے کی ریفلیکشن سے ہاں مجھے لگ رہا ہے مور آلیس ابھی جو سروے میں اس سہمت ہوں دکشن میں ویسے بھی بھارتی انتہ پارٹے کے لیے بہت زیادہ اسپیس نہیں ہے تمہین لادو کو دیکھے تو اب گڑ بندن کا ساتھی تمہین لادو میں بہت زیادہ اسپیس نہیں ہے کرناتکہ میں جرور بھارتی انتہ پارٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی بار جو پچھس سٹیلی تھی وہاں پر وہ پہنچ جائے گی کیونکہ جی ڈی ایس کے ساتھ اس کا گڑ بندن ہو چکا ہے نہیں نہیں لیکن بھاویش کا سروے بتا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے بی جی پی کو اس گڑ بندن کا نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مطلب نقصان ہوگا ہو سکتا ہے بھاویش جی کا سروے بہت ڈیٹیل میں رہا ہوگا لیکن ابھی سمیہ ہے مجھے لگتا ہے جی ڈی ایس کے گڑ بندن کے بعد اور کھرناٹا کا میں جس آپ سے پدھا مطلی موڈی کی لوگ پھرتا ہے اور ابھی جو جس آپ سے وہاں سٹیٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے آنے والے سمیہ مجھے لگ رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی اور جی ڈی ایس گڑ بندن وہاں اچھے سیٹے جیتے گا اس میں کوئی دورہ نہیں کہ کانگریس لیکن بھارتی انتہ پارٹی کو بہت زیادہ کانناٹا کا نقصان ہوگا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے تیس گڑ میں دو سیٹ کا نقصان BJP کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو لگتا ہے اس کے بھرپائی ہو سکتی ہے تیس گڑ میں دو سیٹ کا نقصان ہو سکتا ہے جس آپ سے بوپیج بھگل کا کام رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا سنگڑھن جس آپ سے وہاں پاس سال میں بہت عویق رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کو ایک یا دو سیٹوں کا نقصان ہو جائے پچھلی بار بھی دو سیٹے بھارتی انتہ پارٹی مرجنل جیتی تھی وہاں پر مطلب سمباؤنا تھی ہارنے کے لیے جیت گئی تھی تیلی پر آپ نگار بنایا رکھئے کہ لگاتار اس وقت ڈی اے جو ہے باون پر ہے اور انڈیا الائنس بہتر پر ایک سوال پھر ہمیں بریک کے لیے بھرکنا پڑے گا جی پوچھئے نمشکان میرا نام نمرتہ چوہان ہے جیسا کہ ہمیں پتہے گی بھارت میں جو اتر بھارت اور جو پشم بھارت اور نورتیس ہے یہاں پہ بی جے پی کا پر بہت زیادہ ہے پر یہیں پہ ایک راجے آتا ہے منیپور منیپور کے جو حالات ہے ہم سبی کو پتہے گی وہ 6-7 مہینوں سے کافی زیادہ چل رہے ہم آنے کے حالات خراب کیا اس کا کوئی اثر بی جے پی گورنمنٹ پہ پڑ سکتا ہے ووٹس کے اوپر اور بڑھنا چاہیے یا نہیں منیپور کا بدہ مجھے لگتا ہے کہ دیش میں جس طرح کی سمویدن شیل اسثتی میں منیپور گجر رہا ہے وہ ہم سب کو شرمسار کرنے والا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار منیپور میں ہے کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے یہ ان کی پہلی چنتہ میں شامل ہونا چاہیے بھلے ووٹوں کا فرق پڑے یا نہ پڑے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی چنتہ میں شامل ہوگا دیش میں کتنا فرق ہوگا نشت طور پر راجنیتک طور پر اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پوروطر کے راجیوں میں ایسی سمسیاں ہیں بہت سی اور تھیں جس کو اسی سرکار نے ٹھیک کیا الگ الگ جنجاتیوں کے بیچ سنگھرش ہو وہاں کے بکاس کو ہو وہاں مینشٹریم سے جوڑنا ہو لیکن مڑیپور کی سمسیاں جو دو جنجاتی کے بیچ میں کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور ہم لوگوں کو بھی ایک بار سوچنا ہوگا کہ کسی کو آرکھن دینے یا اس کا آرکھن ہڑ جانے پر کیا اتنا زیادہ کوئی ہنسک ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اثر نہیں پڑے گا لیکن سرکار کے جو سمویدن شیلتا ہے اس پر اثر ضرور پڑنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سب سے لیٹس سروے آج اگر لوگ سبھا کے چناب ہوں تو لوگوں کے دل میں کیا ہے کسے وہ پردھان منتری کے طور پر دیکھتے ہیں کس پارٹی کو مانتے ہیں کس کے ہاتھ میں دیش کی کمان ہونی چاہیے ہم نے کچھ دکشن کے راجیوں کی بات تبیزہ آپ کے سامنے رکھی ہے چھتیس گڑ کی بات کی ہے آئیے اب مدھر پردیش کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہت زبردست چناب چل رہا ہے ویدھان سبھا کا چناب بھی مدھر پردیش میں بی جے پی کانگریس دونوں پارٹیوں نے پورا زور لگا رکھا ہے لیکن لوگ سبھا کے لحاظ سے کیا گیا یہ سروے بتاتا ہے کہ 48% ووٹ بی جے پی مل سکتا ہے مدھر پردیش میں کانگریس کو 41% اور انہ کو 11% ووٹ مل سکتا ہے تو ووٹ میں 7% کا انتر بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ ہے سیٹوں میں یہ کتنا بڑا انتر ہوگا آپ کے سامنے مدھر پردیش کی 29 سیٹیں اب آنے جا رہی ہیں بی جے پی آج کے حالات میں مدھر پردیش کی 29 میں سے 25 سیٹیں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ 2019 سے 3 سیٹیں کا نقصان ہے 28 سیٹیں تھیں پشلی بار اور کانگریس پارٹی کو 3 سیٹوں کا فائدہ 4 سیٹیں کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے لیکن بائن لارج آپ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ بی جے پی مدھر پردیش کو سویپ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 25 سیٹیں 29 میں سے مدھر پردیش میں جیت سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ایک کمپیرزن ہم نے جو جولائی میں سروی کیا اور اکتوبر کا یہ سروی کیا جو بتا رہا ہے کتنا انتر ہے یہ آپ کو اس بات کا اشارہ دے گا کہ کس پارٹی کا گراف بڑھ رہا ہے اور کون ڈھالان پر ہے تو یہ دیکھئے جولائی کے سروی سے اب تک بی جے پی کی سیٹ ایک بڑھ چکی ہے یعنی بی جے پی کا گراف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کونگریس پارٹی کا گراف گھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس میں پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ جو ٹرینڈ دکھائی دیا جولائی سے ابھی تک کا بی جے پی اپورڈز کونگریس پارٹی ڈاؤنورڈز اس میں کہیں راج کے چناؤ کی بھی کوئی جھلک ملتی ہے کیا تو یہ مدھر پردیش کی بات ہوئی آپ کیمپین میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں پھر ہم اس ڈیٹا کو اور اچھے سے انیلائز کر پائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی وہ مدھر پردیش میں لگاتار جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں آج بھی وہاں تھے پرینکہ گاندھی بادرہ بھی وہاں پر تھی پردھان منتری نے کیا کہا ہے آج ایک نظر اس پر ڈاکتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد درگا پوجا نوراتری دشارہ دیوالی یہ تہار آنے والے ہیں تب یہ موڈی سرکار نے اجوالہ کا سلینڈر کل ہی پھر ایک بار سو روپیہ سستہ کر دیا یعنی پچھلے کچھ سبتہ میں ہی اجوالہ کی لابارتی بہنوں کے لیے سلینڈر پانسو روپیہ سستہ ہوا ہے یہ بات تو پردھان منتری نے بتائی ہی اس کے علاوہ ایک اور بات مدھر پردیش کی سرکاری نوکریوں میں اب مہلاؤں کے لیے 35% کا آریکشن بھی ہوگا اس کی گھوشنا بھی سرکار کر چکی ہے اب اس سب کے باوجود کس کا سکھا چل رہا ہے یہ تو ابھی سروے بتائے گا آپ کو اب دیکھئے پرینکا گاندھی بادرا کیا بولی آج صبح جب میں اٹھی میں نکا میں دیکھتی ہوں مودی جی کیا بھاشن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیے ہم کہتے ہیں ہم نے وکاس کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہم کہتے ہیں ہم نے روزگinet دلائے وہ کہتے ہیں انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہہ تو بھاسن تو سب ہی ضیم کہتے ہیں وہی بھاسن ہے تو جنتا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مدھیا پردیش کا بھوشی کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روز گھر کے لیے ڈلے گا پرنگا گانڈی کو آپ نے سنا پردھان منتری کو آپ نے سنا پرنگا گانڈی جب بول رہی نہیں تم بہت زور زور سے ہس رہی تھی کیوں میں کو کافی بیسلس لگ رہا تھا بیسلس کیوں لگ رہا تھا جب دونوں پارٹیز اوپوزیشن میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈی فیم تو کریں گے تو آئی دونٹ تنگ اس میں کچھ نیا ہے بتانے کے لیے تو اگر آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے آپ ان کے بات کریں ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے یہ ان کا observation important ہے اور دوسرا جو ہم نے دکھایا جولائی سے اکتوبر تک کا فرق بی جے پی اپورٹس ایک سیٹ کا بہتری سروے دکھا رہا ہے یہ بھی کیا کوئی اشارہ ہے عرشبدہ جی سے شروع نہیں نشت طور پر ہے اور چکی آپ نے ایک سے سوال پوچھا جب پریانکا جی بول رہی تھی تو ہنس تو آدھے سے زیادہ رہے تھے اور سچمچ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی کنیکٹ نہیں دکھ رہا تھا آپ election campaign پر رہے ہیں آپ کے کہے سے ووٹوں کا ایک طرح سے کہیں کہ جو آپ کی طرف نہیں وہ آپ کی طرف آئے جو آپ کی طرف ہے وہ کھڑا رہے مجبوتی سے وہ تو کہیں دکھی نہیں رہا ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی جب اپنے بھاشن میں بولتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا انہوں نے یہ کیا وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے ابھی بھی جو انہوں نے کہا وہ بتایا کہ دیکھو پانچ سو روپیا تو ہم نے ادھر یوجولا والے کا بڑھا دیا اور مدی پردیش میں جس راج میں بجلی سڑک وہ کلپنا میں نہیں ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی دگو جے سنگھے کے شاسن کال میں ہمارے شہر الہاباد سے ریوان ستنا پننا دموں ہوتے ہوئے بھوپال تک چلا جائے اس کو لگے گا کہ اس کا جیون تو بس ہو گیا اور اس سمیں وہ ساری ستھیتی بدل گئی مجھے لگتا ہے کہ پریانکا جی کی تیاری آدھی ادھوری ہے اور شاید وہ پرتکریہ ان لوگوں کی دکھی جب وہ بھاشن آیا یہی سروے میں دکھ رہا ہے کہ اسی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھے کیونکہ وہ پبلک کنیکٹ کے ساتھ ہے وہ جب بولتی ہے بتاتی ہے اور یہاں پبلک کنیکٹ گائب ہے تین مہینے کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سیٹ پر اپنی ستھی اور مضبوط کر لیے چوبیس پر تھی اونتیس میں سے اپنی پچیس پر کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میں پھر یہ لوگ سبھا اور اس میں کیا رادی سبھا کے چناؤں کے لیے بھی کوئی سندیش ہے بیدان سبھا کے چناؤں کے لیے لوگ سبھا چناؤں کے لیے تو مجھے یہ بلکل ٹھیکی لگ رہا ہے حقیقت کے قریب ہی ہے اس میں کوئی نقصان بہت ہونے کی سمبابنہ مجھے نہیں لگ رہی ہے مدیپدیش میں مدیپدیش ویسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مجبوط گھر میں سے ہے اور پردان منتری کی لوگ پیتہ بہت وہاں پر مجبوط طریقے سے دکھائی دیتی ہے جو بات ہو رہی تھی کنیکٹ کو لے کر تو پردان منتری اکثر جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک کنیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں جیسے اجولہ یوجنہ کا بھی ذکر کیا اور آپ یاد کیجئے پردان منتری کو دو ہزار چودہ سے جب وہ پردان منتری نہیں تھے دو ہزار چودہ کے چناؤں سے آج تک قریب قریب دس سال ہو جائیں گے ساڑھے نو سال ہو گئے وہ ہمیشہ ایسپریریشنل انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس چولا تھا آپ گیس سیلنڈر پر آتے ہیں آپ کے پاس ٹائلٹ نہیں تھا آپ کے پاس ٹائلٹ آنے کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس روجگار نہیں ہے وہ سر روجگار کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو تیسرے نمبر کی ایکانومی بنانے کی بات کرتے ہیں کوئی بھی چیز پہ ہے جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں پریانکا جی کو میں سن رہا تھا پریانکا جی بڑی نیتا ہے کانگریس کی میں سمجھتا ہوں ان کو کنیکٹ کے لیے کم سے کم وہ یہ کر سکتی تھی مدیپردیش 36 گڑ سے جڑا ہوا راج یہ ہے 36 گڑ میں کانگریس کی سرکار ہے بھوپیش بھگیل کی جو آج بھی دکھائی دیتا ہے موٹے طور پر کہ مجبور سرکار کھڑی ہوئی ہے وہاں پر کیا وہ یہ نہیں کر سکتی کہ دیکھئے آپ مدیپردیش میں 36 گڑ کا ادھارنا دیکھئے ہماری سرکار ہے بھوپیش بھگیل صاحب نے یہ یہ کام کیے ہیں یا تو ہو سکتا ہے پریانکا جی کو نہیں لگتا ہو کہ بھگیل صاحب نے کوئی کام کیے ہیں یا اشوک گیلوت کی سرکار ہے راجستان میں وہ پی ایس کی بات ہوئی وہ جولہ کا جو سلنڈر تھا اس کو پانچ سو روپے کے کرنے کی بات تھی تمام طریقی یوجنائی تھی تو ایک کنیکٹ آپ کریں گے یا روجگار کی بات انہوں نے کئی بھی روجگار کے لیے کہہ رہے ہیں تو روجگار کے لیے وہ بتاتے کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے ہم روجگار یہ دینا چاہتے ہیں اور ایک اور چیز ہے مجھے نہیں پتا یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ راجہ جا رہا ہے یہ راجہ جا رہا ہے تو مدیپردیش میں راجہ جو ہے دگویجے سنگھ جی وہ کہا جاتا عام طور پر اور دگویجے سنگھ جی کانگریس کریتا ہے تو وہ کس طرح سے راجہ کی بات کر رہے تھے وہ مجھے تھوڑا سکتا ہے وہ تھوڑا مطلب آؤٹ اف سنک لگی آؤٹ اف سنک لگا یا تو وہ راجہ پردھان منتری جی کو کر رہے ہو یا شیوراج جی کو راجہ سمجھتی ہو کس کو سمجھتی ہو مدیپردیش میں عام طور پر لوگ مکہ منتری لمبے سمجھ تک رہنے کے بعد ہو سکتا ہے چپکے لیکن شیوراج جی پہ تو راجہ والا چپکتا ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ والی بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کو آروب بھی کیسے لگانا ہے وہ ڈسکنیکٹ اس میں دکھائی جائے اور میں چھتیس گھڑ سے وہ تلنا کرتے ہیں تو شاید مدیپردیش کا جو ووٹر ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے بات چھتیس گھڑ میں کیا سرکار چھتیس گھڑ سے بہتر پریستیتی میں مدیپردیش میں مہارتی جنتا پارٹی دکھائی دی رہی ہے اور آپ کے جولائی سے آپ کے سروے میں بہتر کرتی بھی بھی دکھائی دی رہی ہے اپ ورڈ سے دیکھیں اس کے بہت بڑی وجہ ہے آپ دیکھیں گے جولائی کے بعد جو اس تھیتی میں پریبتن یہ ہوا ایک تو پرائیم مینیسٹر کی ایک اگریسیب کیمپین وہاں پہ سلو ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے جو ایس ایمیلی کو لے کیا حالانکہ میں ایس ایمیلی پہ کوئی کمنڈ نہیں کر رہا ہوں آپ پولے ہم مطلب نکال لیں آپ نے دیکھا ہوگا ایس ایمیلی کو لے کے بی جے پی نے جیسے پوری طاقت جھوگ دیا اپنے بڑے بڑے منتری اور سانسدوں کو ٹکٹ دیا ہے اس سے بی جے پی کے فیبر میں کیمپین بڑھ رہا ہے دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم لوگ ابھی تک اس مدہ کوئی سو میں چھہ رہے نہیں ہے تمیناڈو سے جو واقعہ چلا تھا سناتان دھرم کو لے کے جو ایک واقعہ چلا تھا اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ان راجیوں میں آپ کو دیکھے گا جہاں پہ بھاجپا گجرات کے بعد جو مدہ پدیس بھاجپا کے لیے ایک ہندوٹ کی لیبریٹی ہے تو وہاں پہ بی جے پی جہاں جہاں کم جورتی تھوڑے سے مارجن سے کم ہو رہی تھی وہ تھوڑا تھوڑا وہاں آگے بڑھتی ہے سناتان کے مدے کا بز ہے لوگوں کے بیچ میں بلکل ہے بلکل ہے ان سٹیٹ میں جہاں پہ بی جے پی اور آر ایس ایس اپنے آپ کو ایک جو مدی پیس جیسے میں ابھی کہا گجرات کے بعد جو مدی پیس بی جے پی کے لیے آر ایس ایس کے لیے وہ ایک لیبریٹی ٹائپ کی ہے وہاں پہ لمبے سمیں سے بی جے پی ساسن میں تو آپ سمجھ سکتی ہے بی جے پی کا جو کاج کرتا ہے آر ایس ایس کا ہے وہ گاؤں گاؤں تک ہے تو ان مدوں کو ان باتوں کو لوگوں تک اچھی طریقہ سے پہنچا پا رہی ہے اس کا اثر آپ کو اس مدی پردیش کے اندر دکھائی دے رہا ہے 29 میں سے 25 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی چار کانگریس اور تین مہینے میں ایک سیٹ کا بڑھوتری اس کے اندر کیا ٹرینڈ اس ٹرینڈ کو آپ کیسے انیلائز کریں گے سمیر جی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور وہاں پر مجبوط ہوگی جو بھاویش جی نے بتایا ہے بلکل صحیح بات ہے کہ سناتن کا ایک بڑا مددہ مددہ دیش میں رہنے والا بھارتی جنتہ پارٹی سنگھٹن کے سترپر اور سنگھ بھی اپنے سمسے ہوگے تھو سناتن کو مددہ لگاتار بنا کر رکھیں گے 2024 تک سناتنے وہاں بڑا مددہ ہونے والا مجھے لگ رہا ہے کہ 2018 میں پردیشن رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی اٹھائی سیٹے لگے تھے اور ایک سیٹے کانگریس کو ملے تھی مجھے لگ رہا وہی پردیشن مددہ دیش میں ہوگا ہو سکتا ہے چندوڑا میں بھی کوئی تگڑی چنوٹی ایسا کنڈیٹ کھڑا کیا جائے کہ جو کملنات کے بیٹے کو تگڑی چنوٹی دے سکے لیکن پھر بھی ایک سیٹے کانگریس نے دیجئے تو مجھے لگ رہا ہے 2018 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو آنے والی لوگ سبب میں ملے گی ایم پی میں کیوں براہ گراف اوپر جا رہا ہے بی جے پی کا اس پر بھاویش نے تین بڑی وجہ بتائی ہے پردھان منتری کا ایکٹیف کیمپین وہاں پر شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ سناتن کا مددہ آپ نے بتایا اور تیسرا آپ نے آپ نے جو لیڈرز ایم پی اور کیندری منتری جو اتارے ہیں یہی سارے فیکٹر تو بیدان سببہ کے چناؤں میں بھی ہیں پھر وہی بھاویش جی سے پوچھنا پڑتا ہے مجھے ہمارے دیس میں ایک پیٹرن چلا بیدان سببہ اور لوگ سببہ کو لے کے الگ طرح کی بوٹنگ ہوتی آ رہی ہے تو ابھی بیدان سببہ کو لے کے میبھی ایک ہپتے کے بعد ہم لوگ ڈیٹا لے کوئے ہیں تو اس پہ زیادہ بسواس ہے ابھی ہماری باتوں پہ زیادہ بسواس نہ کریں بیدان سببہ کے اس پہ کوئی مطلب نہ نہیں کریں لیکن مجھے تھوڑا سا پوچھنا میں ترپاٹی جی اس پر زیادہ کام کرتے رہے ہیں کہ جو سناتن کا مددہ سناتن کا مددہ دیشپر میں بہت ساری جگہ پر چل رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کو کر رہے ہیں لیکن مدیہ پردیش کی اسٹیٹ کو دیکھیں تو وہ مور اور لیس ہندو اسٹیٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے ہندو مسلم ایک بڑی سوسائٹی کے طور پر ساڑھے ساتھ پرسینٹ ہے تو کیا وہاں پر پولرائیج کر سکتی ہے بی جے پی پولٹیکل ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں دھروی کرن کا مددہ نہیں ہے لیکن سناتن وہاں سب سے مہتوپوڑ مددہ کیوں ہے اس کا بہت سیدھا سا پرمار جس کو کہتے ہیں پرتیکشم کیم پرمارم کمنلاج جی بیان دیتے ہیں جس دیش میں 82% ہندو وہ ہندو راشتہ ہوا کی نہیں الگ سے بنانے کی کیا ضرورت بابا باغشور کی کتھا کرانی پڑتی ہے پردیپ مشرا کی کتھا کرانی پڑتی ہے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں تو پرانا حنمان بھکت ہوں یہ سب آپ کو تب کہنا پڑتا ہے جب وہ کونسٹیٹوینسی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں اور یہاں نشت طور پر وہاں کوئی ہندو مسلم پولنائزیشن نہیں ہے یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ڈر کر کچھ کرے گا لیکن چونکہ بھروسہ وہاں پیدا کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ وہاں دیکھیں چاہے آپ ایک آتم دھام ہو چاہے نرمدہ کی آترا ہو کمال ناج جی اور بھوپیش بگیل دونوں اس معاملے میں تو بھارتی جنتہ پٹی سے بھی آگے دکھائی دیتے ہیں دونوں اتنے ہنوان بھکت ہیں بڑے اور بھوپیش بگیل صاحب نے تو جو رام ونگمن پتھ بنایا ہے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اتر پردیش کے بعد کہیں پر پورا ہوا ہوگا یہی سب وجہ تھی کہ یہ سناتن کے مددے کے بعد بھوپال میں ریلی ہونی تھی وہ بھی کینسل کرنے پڑی اس میں سب سے بڑا مددہ یہی تھا کیونکہ اس میں سناتن پر کئی گئی ابھدر ٹرپڑیوں کا بہت اس کی بہت چرچہ ہو رہی تھی یہ ایک سوال آپ کے لئے پوچھئے نمشکار سر میرا نام نتیا دوبے ہے سر بات ہو رہی ہے مددے پردیش کی تو کیا جو حال ہی میں گھٹنا ہوئی ہے ایک پیڑتا کے ساتھ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ لیڈرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو کی بی جے پی کا وہاں وہاں سرکار ہے تو کیا اس پہ ان کا ووٹ کم ہوگا یا بڑے گا اجین کی گھٹنا کی آپ بات کر رہی ہیں اجین کی گھٹنا کا ایسی گھٹناوں کا کتنا اثر پڑتا ہے جانا چاہ رہی ہیں بابیشی بتائیں دیکھیں جو بی جے پی رول اسٹیٹ جدنے بھی ہے یا کانگرس رول اسٹیٹ یا پوجیسن جس میں اس کو ایک ایمپریزن کیجے تو دیکھیں اس طرح کی گھٹنا لگوہ ہر راجیوں میں ہوتی ہے لیکن ایک طرح ہوتا ہے کونسی گورنمنٹ کتنی ایکٹیبلی اس پہ ایٹ کرتی ہے اور کونسی گورنمنٹ کس طرح کا ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے سیکوریٹی کو لیکن آپ یو پی میں دیکھیں یو پی میں بھی اس طرح کی گھٹنایں پہلے ہوتی تھی لیکن گورنمنٹ نے اس پہ روک لگائی اور دیکھیں گھٹنایں تب بھی ہوگی لیکن گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس پہ روک لگان اس پہ ایکٹیبلی کام کرنا تو ان چیزوں میں مدھی پدیس کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لائن ایڈر بہت بڑا ایسو نہیں ہے ہاں دوسرے راجیوں میں آپ راستان ایک بہت بڑا ایک جامپل ہو سکتا جہاں پہ لائن ایڈر بہت ایسو ہے اور وہی پہ کانگریس کے لیے وہ پرولیم والی بھی اسٹیٹ ہے لیکن مدھی پدیس میں سائد اس طرح کا مدہ پھل ہال نہیں ہے ہلو سر گوڈ ایونیگ سو ایز ایوٹ مجھے انیمپلوئیمنٹ کے بارے میں جاننا تھا کہ ابھی میں نے چیک کیا تھا تو سیون پوئنٹ نائنٹی فائی انیمپلوئیمنٹ ہے آپ پہ تو اگر آگے جو سرکار آتی ہے تو وہ کتنا انیمپلوئیمنٹ دے پائے گی آپ کے لیے یہ بڑا مددہ ہے انیمپلوئیمنٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے اچھا آپ لوگ سب آج اس ایز گروپ میں جب آپ لوگ جائیں گے مارکٹ میں آپ کو جانا ہے جو بز کے لیے آپ کو جانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ تھوڑے چنتا جنک ہیں یا نہیں آپ لوگوں کو لگتا آش بست ہے کہ نہیں نہیں سر چنتا جنک تو ہے اتنا زیادہ اگر انیمپلوئیمنٹ رہے گا تو پھر یوٹ کہاں جائے گا ٹھیک ہے ہر سروے جب آپ کرتے ہیں اس میں ایک مددہ ضرور ہوتا ہے ہر سروے نیاب نائنٹی فیپٹی کے بعد جتنے بھی چناب ہوئے چاہے وہ ایک چھت راج کسی کے لیے آپ دیکھیں مہگائی اور بیروزگاری ایک مددہ ہر چناب کر رہا پنچائت سے پائلائمنٹ تک جب بھی چناب ہو ایک رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا ووٹ جب لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو ایک الگ چیزیں ہوتی ہے سامنے میں اس لئے سائد اس پہ یدی اس چیزوں پہ ووٹ ہو جو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے میں کہتا ہوں لوگوں کو مہگائی اور بیروزگاری پہ جرور ووٹ کرنا چاہیے تب دیکھے گا سائد ان لوگوں کو بھی اکل آئے گی کہ سائد یہ ایک بہت بڑی ایسو ہے ابھی تو لوگ دیکھیں آپ آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ بات جرور کرتے ہیں مہگائی اور بیروزگاری کے لئے جو ووٹ کرنے جائیں گے تو اپنی کاشٹ کے لوگ کو دیکھیں گے اپنے دھرم کی انسار ووٹ کریں گے جو اگر کوئی دیکھتی بیروزگاری کی مددے پر ووٹ کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو دکھنا بھی تو چاہیے اگر یہ والا نہیں کر پا رہا ہے سامنے والا کیا کر پائے گا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں کیا اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے نہیں ایک سوال میرا ہے آپ سے آپ گورنمنٹ جوپس کی بات کر رہی ہیں یا پھر پرائیویٹ جوپس کی بات کر رہی ہیں ست دونوں دونوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دیش میں ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سمائے میں جو ایکنومک ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹری آؤٹپورٹ کوڑ ڈیٹا وہ یہ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ بھارت میں ویدیشی کمپنیاں اور دیش کی کمپنیاں انہوں نے نیویش بڑھایا ہے جو روجگار کے اوسر ہیں وہ زیادہ اپلپ دھوئے ہیں ابھی چائنہ کے alternative کے طور پر supply chain کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیاں بھارت کو دیکھ رہی ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ روجگار کے موقعے تو بھارت آ رہے ہیں اگر اس مومنٹم کو سسٹین کر پائے تو یہاں روجگار کی وہ والی مشکل نہیں ہونے والی لیکن اس کا ایک دوسرا پکش ہے ہم skill set والے لوگ نہیں پا رہے ہیں کشل کاریگر آپ کاریگر شرمک جو بھی کہیں لیکن جو لوگ اس کے لیے یوگ ہیں وہ ہم نہیں پا رہے ہیں یعنی ہمیں اپنی education کا level بہتر کرنا ہے کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے تیچھے بھی آئیں گے سر جیسے ہم نے دیکھا کہ کانگریس اس بار اچھا ٹکڑ دے رہی ہے بی جے پی پچھلے تین بار سے اس میں ہے لوگ لوگ سبھا میں آپ کا ایم پی کی بات کر رہے ہیں نہیں میں جنرل اس میں بات کر رہے ہیں آپ جنرل لوگ سبھا election کی بات کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جیسے بی جے پی پچھلے تین بار سے جیتی آ رہی ہے اس بار کانگریس اچھا چنونا آپ دے رہے ہیں تو اس کی کیا گارانٹی ہے کہ کانگریس آگے جا کے بھی اپنے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کرے گی اور کانگریس اپنا کوئی نیا فیس سامنے کیوں نہیں لاتے رہول گاندی کو چھوٹا آپ پہلے بتائیں آپ کو لگتا ہے کانگریس ٹکر دے پا رہی ہے بی جے پی کو ہم نے جیسے دیکھا کہ جو election کیمپین کر رہے ہیں رہول گاندی جی ٹکر تو دے رہی ہے کیمپین دیکھ کے لگتا ہے رہول گاندی کے لگتا ہے فیس نہیں دکھا پا رہے ہیں اپنا تو کانگریس کو فیس بدلنے کے جرد ہے رہول گاندی کے جگہ کسی اور کو آپ کو دکھائی دیتا ہے کو لیڈر سر نہیں جو پرینکا گاندی دکھائی دیتی ہیں پرینکا گاندی تو نہیں اور کوئی ہو سکتا ہے رہول گاندی جی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیول کی چنوٹی نہیں دے پا رہے ہیں وہ تریندر بودی کو یہ ان کو لگتا ہے اس میں دو سوال انتر نیت میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ کانگریس نے اپنا گاندی پریوار کا جو ٹیگ تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی ملکار جن کھرگے کو راشتی ادھیکش بنا کر لیکن اب بھی دیش سے یہ گاندی پریوار اور کانگریس کا ٹیگ نہیں چھوٹ پا رہا لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ رہول گاندی ہی نہیں تا ہے حالانکہ ابھی تو وہ سانسد کے طور پر ریپیجنٹ کر رہے ہیں پارٹی کے ایکزگیٹی میں ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اور کھرگے صاحب نیتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو لگتا کہ کانگریس کا فیس راحل گاندی ہی ہے اور اس سے دوسرا جڑا ہوا سوال ہے کہ راحل گاندی بھلے ہی فیس ہے لیکن وہ کانپیٹنٹ نہیں ہے یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو یہ ان کا تو سوال تھا آپ کا سٹیٹمنٹ ہے نہیں نہیں میں سوال ان کا سوال میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کانگریس کو تیہ کرنا ہے کہ وہ راحل گاندی کی لیڈرشپ میں ہی ردھان منتری نریندر موڈی کو چناوی ٹکر دینا چاہتی ہے کیا وہ ان کو اپنا کامپیٹنٹ سمجھتی ہے اس لیڈرشپ کے لیے کیونکہ پچھلے جب سے راحل گاندی جی پولٹکس میں آئے ہیں ایکٹیو پولٹکس میں آئے ہیں اور خاص طور سے جب عدیقش بنے اس کے پاس سے پچاس ویدھان سبا چناو اور لوگ سبا چناو کل ملا کر ہوئے ہیں پچاس چناو ہوئے ہیں اور پچاس میں سے بیالیس چناو کانگریس ہاری ہے وہ سب چناو راحل گاندی کی لیڈرشپ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لڑے گئے ہیں تو یہ سوال اب کانگریس کے پاس ہے کیا وہ پھر سے ایک کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگزام میں دیکھتے ہیں آفیسز میں دیکھتے ہیں یعنی دو بار آپ نے کامپیٹنس نہیں دکھائی تو آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا جمعہ داری دے دیتے ہیں لیکن کانگریس نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ بار بار ان کو موقع دینا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آئی واش لگتا ہے انیس کا چناو ہارنے کے بعد کانگریس پارٹی ادھیکش کا پتھ چھوڑ دیا تھا جیسا آپ نے بتایا چہرہ بھی وہی ہیں لیڈر بھی وہی ہیں آج بھی یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کانگریس پارٹی کانگریس کے چیلنجر اس پر ہم لوگ کافی لمبی بات آگے کر سکتے ہیں سر لگے ابھی کیونکہ کچھ راج جوار باقی ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس پکا آپ کا سوال لوں گا لیکن اب ذرا کیونکہ ہم چھ بجے میں آگئے ہیں تو کچھ ایک ذرا سا ریکیپ کر دیں اور اس کے بعد پر رگبی راجے کی اور ہم لوگ بڑھتے ہیں 194 سیٹوں کا سروے ہم آپ کو ابھی تک دکھا چکے ہیں 77 سیٹوں پر آج کی حالات میں بی جے پی جیت سکتی ہے اس میں دکشن بھارت کے بھی راجے ہیں اس میں مدھے پردیش 36 گھڑ بھی ہے اسم بھی ہے اور اکتر پور کے باقی راجے بھی شاملے ہیں اور 76 سیٹوں پر کانگریس پارٹی لیڈ انڈیا آلائنس آگے دکھائی دیتا ہے اور جو 41 آپ یہ الگ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ دل بھی ہیں جو نہ انڈیا میں ہیں نہ انڈیا میں ہیں اور نردلیے تو اس کے اندر ہیں اب ایک بڑے راجے کی اور بڑھتے ہیں یہ بھی چناوی راجے ہیں 36 گھڑ مدھے پردیش کے بعد بات کرتے ہیں راجستان کی 25 سیٹوں والا راجستان اور یہاں دونوں بار سے یعنی 14 سے اور 2019 سے بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے یعنی 25 کی 25 سیٹیں نکالی ہیں دونوں بار آج کے حالات میں کیا دکھائی دیتا ہے وہاں کا حال بوٹ شیئر 49 پرسنٹ بی جے پی کے پاس جا سکتا ہے 41 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کے پاس جا سکتا ہے اور انہ کو 10 پرسنٹ بوٹ میں پھر کلیر کر دوں اس کو ویدھان سوہ چناؤں سے آپ ملائیے گا مت یہ ہم لوگ سوہ کے نظریے سے کیے گئے سروے کے نتیجے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 49 پرسنٹ بوٹ نریندر موڈی کے نام پر 41 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کو اور 10 پرسنٹ بوٹ انہ کو جاتا وہاں دکھائی دیتا ہے سیٹوں میں دیکھ لیتے ہیں 25 سیٹیں جو سبھی کی سبھی بی جے پی نے جیتی ہیں پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار اس بار بی جے پی 23 سیٹ جیت سکتی ہے یہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا کانگریس پارٹی دو سیٹ اور یہ دونوں سیٹیں جو ہے کانگریس پارٹی کے خاتے میں جڑ رہی ہیں یہ ایک سیٹ کا نقصان ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ ایک سیٹ ہنمان بینیوال کی سیٹ تھی لیکن وہ ایلائے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 کی 25 انڈیا کے پاس تھی اب وہ الگ ہو گئے ہیں ایک سیٹ ویسے الگ ہو گئی اور بی جے پی کی اپنی 24 میں سے ایک سیٹ اور کم ہوتی بھی دکھائی رہی ہے اوورال انڈیا کے خاتے میں سے دو سیٹیں جو ہیں چھنٹی بھی دکھائی دیتی ہیں آج کے حالات کے اندر یہ راجستان ہے ہرش بہدن جی نہیں مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں جتنا مت پرتشت کا فاصلہ ہے اور راجستان میں جس طرح سے اشوک گہلوت سرکار نے ایک طرح سے کہیں کہ سرکار چلی ہی نہیں پوری سرکار صرف اور صرف جھگڑے میں چلتی رہی ہے اب اس کو آپ ویدان سبھا کی لحاظ سے دیکھیں گے لیکن اگر لوگ سبھا کی لحاظ سے دیکھیں تو نریندر موڈی کی پرسنالٹی راج سرکار کا جس طرح کا کام رہا جو پورے سمیہ ایک دوسرے سے لڑتی رہی اور راجستان کی جنتہ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی یوجنائیں کے اندر نے بھیجی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے آدھار پر یہ جو سروے کہہ رہا ہے مطلب اگر کوئی سیٹ کانگریس کو مل رہی ہے تو میرے لیے وہ آشتر جنک ہوگا کیونکہ کمز کم لوگ سبھا چناؤں میں کوئی بھی سیٹ ایسی مجھے نہیں دیکھتی جس پہ کانگریس پارٹی بہت مجبوط ہوتی دیکھتی ہے جہاں ایک دو جگہ گنجائشتی اس کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی بہتر کرنے کی کمپیریزن بھی آپ کر لیجے اس سے بھی پتا چلے گا کہ کس کا گراف بڑھ رہا ہے بی جے پی کی دو سیٹیں بڑھ ہی ہیں جولائے سے اب تک کے بیچ میں کس سیٹیں جولائے کے سروے میں دکھائی دی رہی ہیں جو بڑھ کر تیس ہو گئی ہیں کانگریس پارٹی کی سیٹیں انفریکٹ گھٹی چار سے گھٹ کر دو پر آ گئی ہیں تو بی جے پی نے گین کیا ہے پچھلے تین چار مہینوں کے اندر یہ ہمیں ان دونوں سروے کا جو میل ہے وہ بتا رہا ہے راجستان کے بارے میں سمیر صاحب اور بہتر بتائیں گے چناؤں میں بھی دکھنے کو ملے گا اور بھارتی انتہ پارٹی مجھے لگ رہا ہے ساری سیٹیں جیتیں گی ہو سکتا ہے اگر کانگریس کا یہاں پر دو سیٹیں نکل رہی تو جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی نے مدیبہ دیش کے اندر اپنے سانسدوں کو بڑے نیتاو کو بڑے نیتاو کو ایسے ہو سکتا ہے کہ راجستان میں کانگریس سچین پائلٹ کو چناؤں لڑوا دے یا کوئی اپنے کسی بڑے نیتا کو چناؤں لڑوا کر جتنے کی کوشش کرے تو ایک سیٹ کانگریس کو مل سکتی ہے جس آپ سے راجستان کا سمیہ کرنے مجھے لگ رہا ایک سیٹ کانگریس کو اس سے زیادہ ملنے کی کوئی سنبھاؤنہ نہیں ہے کسی بھی ستی میں اور جیسے اس میں بڑا فیکٹر تین مہینے میں کیا انتار آیا تو اس میں پردھان منتیری آپ سچی کرولی میں دنگا ہوتا ہے اور مکھے منتری اشوک گہلوت کہتے ہیں کہ شانتی کی اپیل وہ گریہ منتری امید شاہ اور پردان منتری نریند موڈی کریں ان کے جودھپور میں اس ستی ہو جاتی ہے جائپور میں ابھی پچھلے ہفتے پچھلے ہی تو تین دنوں میں جو کچھ ہوا اس کو سمحالتی ہوئی سرکار نہیں دیکھ پاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو راجستان شانتی پری پردیش ہے وہاں جس طرح کے حالات دکھتے ہیں وہ پرانے جمانے کے کچھ دوسرے راجیوں کی یاد دلاتے ہیں جو ان کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے دیکھیں رارستان کی جنتہ کے لیے تو آپ اس بار ہم کیول پرمپرہ کی جو بتاتی ہے اس کے حساب سے بات کریں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی ہے ویران صبح میں تو اس لحاظ سے اشوک گہلوٹ سرکار کے جانے والا یہ وقت ہے ہم کیول ٹرڈیشن کی بات کرنا ہے ورنہ وہاں کچھ بھی ہو جائے چمتکار کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لحاظ سے تو جنتہ کے لیے اگر ایک ہی طرف بوٹ ہے تو دونوں جگہ ایک ہی طرف بوٹ ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے پردھان منتری کے بھاشلوں میں دو باتیں ہمیں جلکتی بھی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان پانچ سالوں میں یہ سرکار اگر جانی جائے گی تو بھرشتہ چار کے لیے اور دنگوں کے لیے دنگوں کی آنگ میں جل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منتری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسہ ہو رہی تھی نردوست لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتا کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخری نیتی سرپ اور صرف تستی کر رہی ہے کیا رام نو بھی پرشورام جینٹی ہنمان جینٹی کوئی بھی توہار ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبریں نہ آتی ہو کانگریس کی بیدھایا خود کہتی ہے وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامان یا بہن بیٹی کی یہاں کیا ستیتی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹھ سال کی ماسوم بچی سانچور کی دو ناوالک بیٹیاں ناغور میں سات سال کی بچی کوئی مجھے بتائے ان کا کیا کسور تھا لال ڈائری کے بارے میں سنا ہے سنا ہے ماتاو بہنوں نے بھی سنا ہے ادھر بچیوں نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لال ڈائری میں کانگریس کے کرپشن کی ہر کالی کرتو تس میں ہے آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائری کے کالے راج سنیے اس لال ڈائری کے کالے راج کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کھلنے چاہیے ہساب چکتا ہونا چاہیے کھلنے چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونی چاہیے کھلنے ہونی چاہیے اب مجھے بتائیے کیا کانگریس سرکار لال ڈائری کے راج کھلنے دے کیا سامنے آنے دے کیا اگر یہ سچ جاننا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باہر سرکار لانی ہوگی جب جب آپ سروے کی ایک سیریز کرتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مددے کون سے جڑے اور جنتا کا مود کن مددوں سے پرحابیت ہو رہا ہے یہ بھی ساف ساف دکھائی دیتا ہے جولائی اور اب تک سروے میں ساف ہے کہ پردھان منتری نے کیمپین کر کے ایک بار لوگوں کو انرجائز کیا اور وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہو آج اکتوبر کے سروے میں دکھائی دے رہا ہے ویجائی جی بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے راجستان کا جو آپ نے دیا ہے 23 سیٹ مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہو سکتا 25 بھی ہو جائے کیونکہ بھارتی جتہ پارٹی وہاں بہت مجبوط گڑ کے طور پر پردھان منتری کے ساتھ جو کنیک راجستان کا پچیس سیٹ بھی آسکتے 23 بھی بھابی جی کہہ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو راجستان کا مسئلہ ہے ایک تو وہاں پر سرکار چلی نہیں جیسے پردھان منتری جی نے بھی کہا دوسری میرے خیال سے پورے دیش ورم وہ اکیلی سرکار ہوگی جو اپنے ہی لوگوں سے لڑتی رہی اشوک سرکار کے معاملے میں اور پھر یہ جو لال ڈائری کا ذکر کیا آپ نے لال ڈائری راجندر گڑا صاحب نے ودہان سبا میں رکھی اور وہ سرکار کے منتری رہے لیکن دوسری طرف پکش کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر لیڈرشپ کرائسیس سے جوج رہی ہے وہاں ان کے پاس ابھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے یا ہے تو وہ تیہ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر ابھی تک دو دشک سے وصندرہ راجے لیڈر ہوتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بار مکھے منتری بھی رہی ہیں لیکن اس بار انہیں الگ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جن پر جن پر جن پر دی دی جیے تو اب بینا لیڈر شپ کی بینا فیس کی روایت جسے آپ کہہ رہے روایت جسے آپ کہہ رہے کہ ہر بار سرکار بدل جاتی ہے اس کو کامیاب ہوگی یہ مشکل ہے لیکن لوگ سر چن میں مجھے نہیں لگتا کہ بڑا بدلہ ہو سکتا راجستان ویدھان سوا میں بھی بھارتی جنت اشو گیلو سرکار کے خلاف بڑی anti incumbency ہے مجھے سبتر MLS کے ٹکٹ کا ٹکٹ کٹنے کی صلحہ اشو گیلو ساپ کو دی گئی تو سمجھ لیجیے پارٹی میں کتنی بڑی anti incumbency ہوگی تو کیا اس کو exploit کر سکتی ہے یہ تیئے کرے گا کہ اگلی سرکار ویدان سوا میں کس کی بنے گی ایک سوال میرے نام راجستان کی بات ہوئی ہے تو کیا یہ ایک مین ریزن ہے کہ کانگریس کے ہاتھ چھوٹے جاری ہے راجستان کی مجھے لگتا ہے کہ راجستان جیسے پردیش کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے راجستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم وہاں پرانا جو گاؤوں میں کہیں کہیں کوئی دبانے والی کوئی اوپر جاتی ہے کوئی نیچے جاتی ہے اس کا کچھ کہیں ہم بھلے ہے اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا کانگریس کی ویدھائی دیویا مدیرنہ کہیں کہ شام کو نکلنا مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ اشوک گہلوت ابھی آخری 6 مہینوں میں چاہے کوشش کر رہے ہیں لیکن مہلاؤں کی سرکشہ ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور شاید چناؤ کے وقت جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو یہ مددہ رہے گا اور دیکھیں ابھی مہلہ آرکشن پاس ہوا ہے ہر پارٹی کے اوپر دباؤ ہے اور ایسے میں جب یہ مددہ جڑتا ہے تو اس کو کہتے ملٹیپلائر ایفیکٹ وہ ہوتا ہوا دکھتا ہے لیچ آرہے لیکن پرائیوٹ کمپنیز آرہے ہماری سرکار نے دو ایسی کمپنیز پرائیوٹ پبک سیکٹر کمپنیز جس کو کئی نکار دیا ایم ڈال بی ایس ایس جن لگے لاکھوں پریوار ہزار پریوار جن کا روزگار چلتا تھا کئیوں کو نیو پینشن سکیم کا کچھ ابھی اندازہ نہیں دیا ریوائیول پلان ضرور دیا بٹ اس کا زمینی ستر بر کچھ آکڑا نظر نہیں آرہے تو اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا ان لاکھوں پریوار کی روزگار کا ایمپیکٹ پڑے گا اس پر ہم نے ایک بار پیچھے بات کی ایک سوال کے جواب لیکن چناؤی کانٹیکس ہریانہ میں جیسے اول پینشن سکیم کا مددہ چلا اور اب باقی راجیو میں بھی کانگریس پارٹی پریاست اس کا کر رہی ہے ہمانچ میں تو مانا گیا کہ ایک قسم کا ایک سوال تھا اور اس نے بہت نقصان کیا بھارتی رنطہ پارٹی اور سرکار اس نارے پر آئی تھی کہ مینیمم گاورنمنٹ میکسیمم گاورننس نہیں مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم یہاں سارے نوجوان ہیں کسی سرکار کی پولیسی اور اس کے ایکشن میں کتنا فرق ہے میں نے آپ آنکڑا 1994 اور 2012 کا اس لئے بتائے کہ موڈی نہیں تھے جب سرکاروں نے کہندری کرمچاریوں کو سوال یہاں یہ ہے کہ سرکار کے نام پر چلانا چاہیے جیسے ابھی کچھ سمجھ پہلے تک جو لوگ Air India کی flight میں جا رہے تھے اور ابھی جو جا رہے ہیں ان کو انتر دکھتا ہے لیکن جب آپ کام کرنے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو سیل وی پرکس دوسری چیزیں ملتی ہیں وہ کیلئے تو کوئی پولیسی نہیں نکالتا ہے تو اگر آگے ہم جسے الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں گے تو کیا میڈل کلاس کے لئے بھی کوئی پولیسی کوئی ریفارم بنیں گی میڈل کلاس کیا ٹیکن فور گرانٹی ہے میڈل کلاس ٹیکن فور گرانٹی نہیں ہے ایکچولی کھول ہے کیونکہ میڈل کلاس میں جاتی دھرم سب کچھ مکس ہو جاتا تو وہ ووٹ بینک کے طور پر کام میں نہیں آتا لیکن ہندوستان کی زیادہ تر یوجنائیں سرکاروں کی یوجناؤں میں میڈل کلاس فوکس ہوتا لیکن اب جو سرکار آئی ہے اس سرکار میں جیادہ کام پچھڑوں کے لیے دلیتوں کے لیے کیا گیا کیونکہ اس سرکار کا ماننا ہے کہ ان کا جب تک اپلیفٹمنٹ نہیں ہوگا ان کو جب تک آگے نہیں بڑھایا جائے گا تب تک ساماج میں سمرستہ نہیں آئے گی اور ایک برابر کا موقع نہیں ملے گا اس لیے جب پردان منتری کہتے ہوای چپل والا ہوای یاترہ کرے تو یہ ایک ایسپریشنل اور جب ایسپریشنل انڈیا کی بات ہوتی ہے تو وہ میڈل کلاس کے لیے بات ہوتی آج ہندوستان کا ہر میڈل کلاس کا بچہ کافی بچے پریواروں میں دوسرے شہروں میں کم 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 کرنا چاہیے بات مجھ پہلے پھر پوچھ کن میرے نام میدان ملتر میرا کہنا یہ ہے ک کوئی بھی ک خور کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں جیت موضی سرکار نہیں ہے کیونکہ پچھلے کوئی سالو موڈی سرکار نے ایسا کچھ کام کر دیا ہے جو کہ کوئی اور پولٹیکل لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا اور جو بھی ایکسٹرنل انہوں نے اپنی کنٹری کو شٹرونگ کر رہا ہے باقی باقی کنٹری سے اپنی ریلیشن شٹرونگ کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں کر بائے گا اور میں آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں دیکھ ایک بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے شراب گھٹالے سے جڑی ہوئی سنجھے 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 کو یہ ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے ای ڈی کی تو پانچ دن کی ریمانڈ سنجھے سنگھ کی ای ڈی کو مل گئی ہے اور اسی کی امید زیادہ تھی کیونکہ ان کو ارسٹ کیا گیا تھا آج ان کو کوٹ پہ پیش کیا گیا اب ای ڈی جو ہے اس شراب گھٹالے کے سلسلنگ ان سے پوچھتاچ کرے گی اور ان کے ارسٹ کے گراؤنڈز بھی یہی بتائے گئے تھے کہ کل دنور دس گھنٹے چلی پوچھتاچ میں وہ سیوگ نہیں کر رہے تھے اور اسی لیے ان کو ان کی کسٹوڈیل انٹیروگیشن جو ہے وہ ضروری پائے گئی تھی آپ کا سوال اس کا جواب اگر ہم ایک بریک کے بعد لے لیں تو ٹھیک رہے گا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ان کے سوال کا اتر بھی ہوگا دیش کے آواز انڈیا ٹیوی سی این ایکس کا یہ سروے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے آپ کو جولائے میں ایک سروے دکھایا تھا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی لیڈ ڈی ایک کو تین سو اٹھارہ سیٹوں کے ساتھ بہومت مل رہا تھا آج جو ہم سروے آپ کو دکھا رہے ہیں کل تک اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کیا گیا یعنی تین تاریخ تک ہم نے آپ کو کئی راجیوں کا سروے ابھی تک دکھایا جس میں ہم نے ساؤت سے شروعات کی تھی تیلنگانہ، آندھر پردیش، کیرل، کرناٹکہ، تمیل نادو اس کے اولا اسام اور پوروطر کے سارے راجیوں کا سروے ہم نے آپ کو دکھایا ہم نے بات کی اس میں چناوی راجیوں کی چھتیزگر راجستان اور مدھ پردیش کی اور اس کے بعد آپ تیلی دیکھ رہے ہیں دوستو انڈیس سیٹوں کا سروے بتاتا ہے سو سیٹیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی جیت سکتی ہے اور اٹھتر انڈیا آنائنز اور اکتالیس آنیا باقی دل جو ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں ہم میں اگلا راجی پشی منگال ہے جس کی ہم لوگ چرچہ کریں گے ایمپورٹنٹ سٹیٹ ہے اس سے پہلے ان کا ایک سوال آیا تھا سوال سے زیادہ سٹیٹمنٹ تھا اس پر میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کچھ بھی کر لے جیتے گی تو بی جے پی ہی ایک بار زیادہ پھر بتائیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر میرے کو ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ جیسا کہ موڈی جی نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں کرا ہے کوئی اور اگر پولیٹکل لیڈر آئے گا تو اس کو کرنے کے لئے بہت مشکل ہوگی جیسا کہ موڈی جی نے جو بھی ہمارے ایکسٹرنل افیر سے کسی انٹرنیشنل ریلیشن سے باقی کنٹریوں سے ان کو بہت زیادہ ایمپیکٹ کیا ہے اور وہ کافی پوزیٹیوی اپیکٹ کیا ہے تو میرا کہنا یہ تھا کہ ویسا کوئی اور پولیٹکل لیڈر آئے تو وہ نہیں کر بائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو مطلب ان کے آس پاس نہیں دکھائی دیتا کوئی نیتا مطلب کہ کوئی جو کام وہ کر گئے ویسا کام کوئی اور نیتا فیلحال کرتا وہ دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ ان کے اوپینینے اس پر آگے ہم بات کریں گے چونکہ ایک اور سٹرانگ لیڈر کی ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں پشری منگال میں ممتاب انرجی کی 42 سٹ ہیں ممتاب انرجی کے راج میں اور بوٹ شیئر کی اگر بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے حالات میں 36% بوٹ حاصل کرتی بھی دکھائی دیتی ہے ٹرنمول کانگریس 48% 12% کا گیاب لیفٹ فرنٹ 6% کانگریس 7% یعنی ابھی کہیں آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتے انڈیا آلائنس میں یہ ٹرنمول کانگریس لیفٹ کانگریس تینوں ہیں لیکن کیا بنگال جیسے راج میں ان کے بیچ سیٹوں کا کوئی تالمیل بیٹھ پائے گا یہ دیکھنا ہوگا آگے جا کر کے سیٹوں کے اگر بات کریں تو بی جے پی دس سیٹ حاصل کرتی بھی دکھائی دیتی ہے اور یہ بی جے پی کے رئے بڑا ڈینٹ ہوگا 2019 سے آٹھ سیٹوں کا نقصان 18 سیٹیں تھیں بی جے پی کے پاس 2019 میں آج کے حالات میں دس سیٹوں پر بی جے پی جیتی دیتی ہے اور ترنمول کو سیدھا آٹھ سیٹوں کا فائدہ وہ تیس پر پہنچتی دکھائی دی رہی ہے لیفٹ فرنٹ شونیا کانگریس پارٹی زیرو تو سیدھے سیدھے آپ کہیے اگر تو انڈیا الائنس 32 اور ڈینڈیا 10 یہ پششی منگال کی حالت دکھائی دیتی ہے اور اوورال ٹیلی میں آپ دیکھئے تو اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا جیسے یہ انڈیا الائنس کے خاتے میں 32 سیٹیں چھوڑی ہیں 110, 110 انڈیا بھی اور ڈینڈیا الائنس بھی 110 پر کھڑا ہے آیا ہے انتر کیا فرق پڑا ہے ہمارے دو سروے ان دو سروے کے بیچ میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جولائی سے لے کر ابھی تک تو یہ آپ کے سامنے اس میں آپ کو بیجے پی کی ٹیلی کم ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہے دو سیٹ بیجے پی کی کم ہو گئی اور دو سیٹ انڈیا کی بڑھ گئی ہے یہ فرق کہاں سے آیا ہے ترنبول کی ٹیلی میں فرق آیا ہے یا کانگریس کی ٹیلی میں ایک سیٹ تو کانگریس کی جو تو جو الائنس کے بجے سے ان کو بن رہی ہے وہ مالدہ دکھین صاحب ہے ایک جو دوسرے ان کے جو ایم پی ہے وہ اپنا سیٹ بچا پا رہے ہیں وہ الائنس کے بجے سے پچھلی بار وہاں پہ بی جے پی کے ساتھ ان کا فائٹ تھا لیکن چونکہ الائنس کے بجے سے ٹی ایم سی کا ووٹ ٹرانسپر ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو مائنورٹری ووٹ بہت بڑے تعداد پہ ہیں تو وہ سیٹ کانگریس بچا لے کے اس لئے آپ کو دیکھ رہا ہے کانگریس کی ایک سیٹ بن رہی ہے اور ایک سیٹ ٹی ایم سی کی بن رہی ہے دیکھیں وہاں پہ جو دو مہینے میں جو چیزیں بدلی کیوں ہیں وہ دیکھیں ایک تو جب یہ ایلائنس بنا ہے تو اس میں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ممتا بنر جی ایک سائیڈ لائن کر رہے ہیں لیکن جس طرح ان کے دوارہ اس نام کو ایناؤنس کیا گیا انڈیا تو ایک بنگال کے لوگوں میں ایک طرح کی آکانچہ کہ سائیڈ وہ فرنٹ رنر ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ بی جے پی کا جو ووٹ بینک اب بینگال میں ہے وہ کانسولیڈیٹیڈ ہو گیا نورت بینگال کی طرف اور دو تین سیٹے ہیں جو ادھکاری فیمنی ہے ان کے آس پاس کی سیرے ہیں جو حل دیا بگر ہے اس کے آس پاس باقی جگہ بی جے پی کا نہ کوئی پولٹیکل پروگرام ہو رہا آپ دیکھیں گے بی جے پی کے جتنی بھی سینٹر لیڈر سیپ ہے بیدھان سبح چنانہ میں ہار کے بعد بینگال کو لبک چھوڑ دیا اپنے حالوں پر چھوڑ دیا کوئی بھی بڑے نیتا وہاں پہ کوئی ویزٹ نہیں کرتے انہوں نے لگ بگ ایسا ہے کہ وہاں پہ رٹیسٹ بگر تو ہوتی ہے لیکن جب تک آپ سینٹرل سے کوارڈینیشن نہیں کرو گے ایک اور جو مہتپون چیز ہے وہاں پہ وہاں پہ جو بی جے پی کے ساتھ جو بینگال کی جو جنتہ جھوری تھی جو جھوری تھی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا مت ہوا سمدائی جو تھا جن کو کی ایک سٹیجن سپ دینا تھا تو بی جے پی بی جے پی کا وہ پرامیس تھا بہت بڑا پرامیس جس کے بجے سے وہ ایک ان بلوک ووٹ میں سینٹ لگائی تھی بی جے پی وہ پہلے ٹی ایم سی کا ووٹ بینک ہوا گر تھی وہ ووٹ جب بی جے پی نے سی اے کو ستر ہوا سنسد کا تو بڑی چرچہ تھی کہ اس کے بعد بی جے پی سرکار جو ہے سی اے کے رولز فریم کر دے گی اگر اس دشاہ میں بی جے پی آگے پڑتی ہے سیٹیزنشپ دینے کی راہ پر تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ایمپیکٹ بھی ہو جو سیٹوں میں بھی تبدیل ہوگا یادی بی جے پی یادی ایسا کرتے ہیں تو جب بینگال میں بی جے پی پی پچھلا والا جو ان کا اٹھارہ کا ٹائلی تھا وہ اس کے آس پاس جرور پہنچ سکتی ہے حالانکہ ابھی اس پہ بھی کوشن مارک اس لئے رہے گا کیونکہ بی جے پی کے ساتھ جس طرح لوگ جوری تھی دیکھیں بینگال میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک وائلنس بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے پوشٹ چناب جو وائلنس ہوتا ہے تو جس طرح کا وائلنس وہاں اسمبلی کے بعد ہوا اس طرح دیکھا گیا کہ بی جے پی نے اپنے لوگوں کا پروٹیکٹ اس ڈھنگ سے نہیں کیا جس کے بعد جو اس کے ایکٹیو میمبر جتنے بگئے تو وہ چھوچھوڑ کے دوسرے پاٹے آپ دیکھیں اس کی چرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اگر یہ حقیق یہ اگر ریلسٹک ہیں یہ آکڑے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنگال کی حقیقت ہے اگر یہ تو بی جے پی کے لئے بڑا ڈنٹ ہے آٹ سیٹوں بنگال سے کم ہونا انیس کے تلنا میں نیشت طور پر اور صرف یہ اس طرح سے نہیں ڈنٹ ہے کہ سیٹیں گھٹ گئیں یہ ممتہ بنر جی کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنی تھی بہت مجبوط دکھ رہی تھی ویدان سبح چناؤں میں تین سے ستہتر جانا اٹھارہ لوگ سبح سانسد ہونا اور اس کے بعد آپ یہاں پہنچتے ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی رن نیتک طور پر اپنے نیتہ نہیں کھڑے کر پا رہی ہے اپنے کارکرم نہیں دے رہی یہ تو ایک بات ہے دوسرا وہاں چین بھی بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے ابھی انانت مہراج کو راجی صبح بھیج دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ لے آئیں گے اپنا ووٹ لیکن جب وہاں بھی اپچنا ہوئے تو نتیجے سے سامنے آ گیا کیا اس سے تھی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بنگال کو لے کر اپنی رننیتک طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پکی والی یوج نہ ہو اس میں بہت بڑی چوک کر رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا نام ان کے کارکرم وہ اس کو لاب جیتے ہیں لیکن اس لاب کو کوئی بڑا کر کے دکھائے وہ مشکل ہو رہی ہے اور اگر یہ مشکل ہوگی تو اس کا اثر دوسری جگہوں پر بھی پڑتا ہوا دیکھے گا نہیں جیکن آپ کے جب سارے پتے ٹھیک فٹ ہو رہے تھے آپ کو پششی منگال کے آپ نہیں جیتے ٹھیک ہے لیکن کہاں سے کہاں آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے چناؤ میں آپ کے پاس نریندر موڈی جیسا لیڈر ہے آپ کے پاس سٹیٹ میں جو آپ ڈھونٹے تھے لیڈر سبندہ ادھکاری کے طور پر وہ مل گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جتن نہیں کرتے وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کہیں بھی مدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے باوجود کیوں پچھڑ رہی ہے بنگال میں بی جی پی دو بڑی وجہ ہے ماہاں پر ایک تو ممتاب انرجی انڈیا الائنس بننے کے بعد ایک اور زیادہ سٹرونگ لیڈر کے طور پر آئی ہے اور بنگال میں پچھلے پچھتر سال سے بنگال ایک پردھان منتری کا انتظار کر رہا ہے اکانکشی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممتاب انرجی بنیں گی لیکن پردھان مکھر جی کو ایک مجبوط دعوے دار بناتی ہے اور مجبوطی ان کی پارٹی کو دیتی ہے وہاں پر اور انڈیا الائنس میں وہ سب سے مجبوط لیڈر اس میں دیکھی جاری ہیں اگر راحل گاندی کے کانگریس کے لیڈر کے تیور پر چھوڑ دیا جائے تو دوسری طرح بھارتیا جنتہ پارٹی نے اس اسٹیٹ کو اپنے بھروں سے چھوڑ دیا ہے اپنے بھروں سے چھوڑ دیا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد جو اٹھارہ سیٹے یہاں پر لوگ سبح میں بھی آنا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ دیکھا اپنے پنچائے چنا میں پشم بنگال کی پولٹکس میں وائلنس جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ممتاب انر جی لیفٹ کی وائلنس کو مقابلہ دے کر ہی وہاں پر بنی تھی اور اب ممتاب انر جی کو مقابلہ دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ چاہیے یادی آپ اپنے کارکارتاؤں کو اس وائلنس میں ساتھ نہیں دے رہے سپورٹ نہیں دے رہے سوہندو ادھکاری بھلی کارکم کرو لیکن سینٹرل سے کوئی وہاں پر بیک اپ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پشم بنگال کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنے حال پر بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی تھوڑی رنیلتک چک ہوئی آپ دیکھیں جب امیشہ راشتری ادھکش تھے بنگال پردن نے کلاش ویجیوی کو سنگڑھن پراباری بنایا تھا وہ کلاش ویجیوی کی اکلے سے مہا سچیت ہے جنہیں سب بنگال کے رہا کسی اور آلچی کا پرابار نہیں دیا تھا امیشہ جنہیں کہا تھا آپ کو سب بنگال دیکھنا آپ کو وہاں کیم کرنا ہے کلاش ویجیوی نے بنگال میں گھر رینٹ پر لیا تھا اور مہنے میں بیس دنوں بنگال میں رہتے تھے امیشہ بھی لگاتار دورہ کرتے ہیں سنگڑھن کا عصہ بڑھاتے رہتے تھے لیکن آپ کلاش ویجیوی کی پراباری نہیں ہے چناؤ ہانکات مجھے ایسا لگ رہا ہے اور جو پردیش اندیش بنایا ہے دلیب گوش پہلے پردیش تھے اس کے بعد سکاند مجودناور کو بنایا دیا تو کوئی بھی ایسا پردیش اندیش رہا نہیں جو بہت آکرمک طریقے سے بنگال کے اندر سنگڑھن کے اندر جان ڈال سکے تو مجھے سا لگ رہا کہ اس کے بعد بھی بھارتی انتہ پارٹی کو وہاں نقصان اٹھانا پڑا ہے بہت سے لوگ تو بہت سے کانسپیریسی تھیوری بھی چلاتے ہیں کہ کہیں پیچھے سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں موڈی جی کے اور دیدی کے ایسا بھاونا بھی چھوڑ دیا اب سندھیل بنسل کو سنگڑھن کی جمعہداری دیا سندھیل بنسل کا سمسیا یہ کہ انہیں تیلنگانہ کا بھی چمیداری دیا گیا ہے تو وہ اب تیلنگانہ میں زیادہ دھیان دے رہے گا کہ تیلنگانہ میں بھی چناؤ ہوئے بنگال انہوں کا دھیان کام ہو رہا ہے تو سنگڑھن کے اس طرح پر بھارتی انتہ پارٹی وہاں بہت ویک ہے اور کے اندر نیتے تو سب سے وہاں دھیان نہیں دے پارا جسے آپ سے انہوں نے وہاں پر جمین تیار کی تھی یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک ایسا راجے ہو جہاں گروت کا پروسپیکٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے صاحب اور انیشنل گروت کا اس کے بعد آپ دور میں آپ سکھل پڑھ رہا ہے تو کیوں ہے آپ دیکھئے سوراو کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کمجور ہوئی ہے وہاں پر سب جگہ لیڈرشپ کائسیس ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک سٹرونگ لیڈر نہیں دے پائے چاہے وہ مدھ پردیش میں ہو رہا ہو آج یا راجستان میں ہو رہا ہو یا چھتیس گڑ میں ہو رہا ہو یا ویس بینگول میں ہو رہا ہو چلی جلدی سے اوڈیسا کے آنکھوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد کچھ سوال لے لیں گے ہم ہماری آرڈینس کے اوڈیسا 21 سیٹوں مالا راج ہے اور جلدی سے بوٹ شیئر پر نظر ڈال لیتے ہیں اوڈیسا کا بوٹ شیئر آپ کی سکرین پر آنے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اوڈیسا میں اکتالیس پرسنٹ ووٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بی جے پی کو 45 پرسنٹ 45 پرسنٹ ووٹ کانگریس پارٹی کو 11 پرسنٹ ووٹ مطلب یہ لڑائی اب سیدھے سیدھے بی جے ڈی بنام بی جے پی بن گئی ہے اوڈیسا کا سروے یہ بتا رہا ہے 21 سیٹیں ہیں سیٹوں میں یہ ووٹ شیر کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجے بی جے پی آٹھ سیٹ بی جو جنتہ دل تیرہ سیٹ کانگریس کوئی سیٹ نہیں انہیں بھی کوئی سیٹ نہیں کانگریس کی ایک سیٹ پیشلی بار تھی وہ جڑ رہی ہے بی جے ڈی کے خاتے میں بی جے پی کو آٹھ سیٹ ہی پیشلی بار ملی تھی اس بار بھی آٹھ سیٹ ہی اوڈیسا کے اندر ملتی بھی دکھائی دی رہی بی جے پی جہاں تھی بہا ہے کانگریس پارٹی کا آٹھ سیٹ ہی نقصان ہوتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں 282 سیٹوں کا سروے 118 پر انڈیا انڈیا آلائنس 110 انڈیت 54 پر جلدی سے کچھ آپ کے سوال بچے ہوتا ہم لے لیتے ہیں پیچھے بیدہ ان کو دیجے پر ان کو دیجے پر ان کو دیجے پر پھر آپ لیجے گا ملی 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 سر میرا نام کشنا ہے میرا سوال یہ ہے جو ابھی انڈیا کینڈیا کی بیچ میں جو ریلیشن خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پولٹیکل اس میں کیا رول ہے اور یا کینڈیا جو ہمارے انڈیا کے لئے دوسرا پاکستان بنتا ہو دکھائی دی رہا ہے میں ان کو تھوڑا سا چناوی کانٹیکس دے دیتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ٹرودو نے کہا جو بھارت پر الزام لگایا اس الزام سے بھی بھارت کی سرکار جو ہے پاپلر ہوئی اگر وہ سچ ہے تو بھی پاپلر اگر وہ جھوٹ ہے تو بھی انہوں نے وہ بات کہہ دی جو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کیا وہ سارا پرکرن بھارت کے پکش میں ہی جا رہا ہے نہیں نشت طور پر جا رہا ہے اور پہلی بات تو یہ کہ بھارت سرکار بہت اوفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری یہ پولیسی نہیں کہ ہم کہیں اور جا کر کسی کی ہتیا کرائیں یا اس طرح کا کام کریں لیکن دیش میں لوگوں کو یہ کی بات لگتی ہے کہ آج اگر بھارت کا دشمن کندھار کابل کراچی خیبر پکتونوا یا پھر اٹاویا یا ٹورنٹو میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے مشکلیں بڑھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹین ٹوڈو نے جو بیان دیا اس کے سپورٹ میں کوئی فیکٹ کوئی ویڈیس دیا ہے ان کی ہی سرکار میں جو سانسد ہیں ہندو سانسد چندن آریا وہ کہہ رہے نہیں دیا جو ان کے وپکشی نیتہ ہیں وہ کہہ رہے نہیں دیا امریکہ نے اپنا سٹینڈ بدل لیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسٹین ٹوڈو اپنی دیش کی گھرےلو راجنیتی کو سٹل کرنے کے لئے اس طرح کا کام کر رہے تھے بھارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اپنی پولیسی کو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل افیرز پولیسی وہ پہلے سے شراغ ہوئی ہے مجبوط ہوئی ہے پوچھے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹویلت کے بعد اینٹرینز اگزام کے فارم بھڑتے ہیں تو اس میں آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ سکھ مائنیوریٹی کے ہو کرشن مائنیوریٹی کے ہو یا اسٹی ایسسی تو اس وجہ سے کافی جینرل جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا سوال آج جو دیش میں راجنیتی ہو رہی اس سے جڑائی ہے جاتی کی راجنیتی جاتی کا سروے بیہار میں نکالا گیا ہے یہ سارے آج کی زمانے کے ایشوز ہیں آپ اس آرڈینز کے اس جنتہ کے بیچ میں وہ کئی بز کریں گے وہ اس آرڈینز کے بج کریٹ کرنے والا ایشو ہے لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا اس سوشل ریفرنس کا سوال ہے یہ واجب ہوتا ہے بہت طرف سے ایک طرف سے واجب ہوتا ہے کہ جو لوگ جینوین لوگ ہیں جن کو موقع ملنا چاہی ان کو موقع نہیں مل رہا لیکن اس کا دوسرا واجب پکش بھی ہے کہ جن لوگوں کو پچاس سال میں پچتر سال میں موقع نہیں ملا کیا ان کو موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے اور یادی ان کو ریجرویشن پیچھلے پچھتر سال میں ملا تو کیا وہ اس اسطر پر آ گئے یا پھر جن میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں ان کو باہر کرنا چاہیے اور کچھ نئے لوگوں کو لانا چاہیے تو یہ ایک بڑا complicated سوال ہے اور اس کا ہر پکش کو ہے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جاتی سروے کیا مددہ ہے اس چناؤ کا مجھے لگتا ہے انڈیا گٹھمندن جاتی جنگڑنا کو جرور ایشو بنائے گا کیونکہ اس کے پاس نریندر موڈی کے کام کی یا اور جو ان کے ایشوز ہیں اس کی کوئی کاٹنی ہے جاتی ہے جنگڑنا کے علاوہ آپ سب لوگ تو بوٹر ہیں یہ جاتی کس کی کیا ہے اس کا سروے کرایا جائے کتنے لوگ او بی سی ہیں کتنے برام مرنے ہیں کتنے کون سی جاتی کیا آتے ہیں یہ کیا میکٹر کرتا ہے آپ کے لئے کیا یہ ایشوناو کا ایشو ہونا چاہیے ایک سوال اگر مائک جن کے پاس ہے مائک جن کے پاس ہے آپ نے نہیں پوچھا ہے پوچھے نمسکار میرے نام آدھے گپتہ ہے I want to ask sir ویسک تو بی جی بی like 9 years سے ہے like 9 سال سے ہماری وہ رہی ہے لیکن اگر ابھی بھی وہ جیتی ہے تو وہ پاورٹی کے لئے پولیسیز کیا کیا لائے گی کیونکہ اس نے 9 سال میں تو بہت اچھا کر رہا پاورٹی کے لئے گریبی کے لئے لیکن اگر اور کوئی پارٹی جیتی ہے تو اس سے بیٹر پولیسیز لا پائے گی وہ جی بھاویش بول بھاویش جواب دینے میرے خیال سے جو بھی ابھی آنے والے چنہ میں ہم سبھی لوگوں کو مینیفیسٹوں پر ضرور دھیان رکھنا چاہیے کی کونسی پارٹی کونسی ایلائنس کیا اپنے پرومیسیز لے کے آتی ہے اور انہی کو دھیان میں رکھتے ووٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے دونوں ہی پارٹی اس چیزوں میں آگے ہے اور دونوں ہی چیزیں کچھ نہ کچھ گھوزنا کریں گے ایک آخری سوال آج کا ہو جائے گا پوچھیں بڑ نمشکار سر میرا نام سنجنا ہے میرا پرشنی یہ ہے کہ اڑیسا آج بھی انہی راجوں سے بہت پچھڑا ہوا ہے آج بھی پورٹی پسنٹیج بہت زیادہ ہے اڑیسا میں بی جے پی اس چیز پر اڑیسا پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی بی جو جنتہ در ڈیولپمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دی رہی اور اس لئے بہت پچھڑا ہوا راجے ہو رہا ہے اڑیسا آپ گئی ہیں اڑیسا کبھی میں اڑیسا سے ہی ہوں اچھا آپ اڑیسا سے ہی ہیں میں اس معاملے میں کہہ دوں دیکھیں آپ دوسرے جو جہاں پہ اڑیسا ایک ایسا اسٹیج جہاں پہ ایسٹی آبادی بہت زیادہ ہے آپ اس کو کسی دوسرے ایسٹی پوپولیٹر اسٹیٹ سے کمپیر کر رہی ہے تو اڑیسا آپ ان لاجیوں سے بہت بڑھیاں کر رہی ہے جہاں پہ دیکھیں جو نوین پٹنائی کی سرکار ہے ایسے بار بار ریپیٹ تو اسی لئے ہو رہے کیونکہ وہ اچھا کام جرور کر رہے جہاں تک بات ہو کہ وہاں پہ بی جے پی کیوں اچھا نہیں کر رہے تو سائد آپ پولٹیکل انڈرسٹیننگ اور دونوں میں ایک میچ فکسنگ بھی چل رہے سائد یہ وجہ ہو اور عیسا کی بات آپ نے بتائی اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے نوین پٹنائی کی بار بار کیوں چلتے جاتے ہیں اسے گاؤں میں نوین پٹنائی جی چاول بہت کم دام میں دیتے ہیں جسے لوگوں کو کام نہیں کرتے کھانا ملتا ہے آرام سے کم پیسو میں اس لئے وہ ووٹ بھی اسے نوین پٹنائی جی ایک چھوٹا کومنٹ سمیر جی گا سمجھ بلکل یہ کاریٹ نہیں ہو سکتا کہ اسے چاول سستہ دے رہے تو اس کے ایکاروں کو سکاہ ریپیٹ ہو رہی ہے نوین پٹنائی لمبے سمجھ سے مکھے منتری ہے اور وہ ایک بہتر مکھے منتری سابیت ہوئے اس لئے لگاتار راجع کی جنتہوں نے چناؤ جیتا رہی ہے اور ان کا رہنسین بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ کتکہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں ایسا نہیں کہ رمین پٹنائی بہت ایشو آرام سے رہتے ہیں اور راجع کی جنتہ گریبے وہ خود سادگی سے رہتے ہیں اور لگاتار انہوں نے ڈیولپنٹ کے کام اڈیسا میں کیے اور یہی کارڈ رہا کہ اڈیسا کی جنتہ نے انہیں سلیس راجع نے اڈیسا سبیت بہت سارے راجعوں کی چرچا کی ہے آپ نے جہاں آج پروگرام روکا ہے وہ فیگر ہے دو سو بیاسی جو بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ہزار چودہ کے چناؤں میں ملا تھا دو سو بیاسی سانسٹ جیتے تھے اور ویسے دو سو بہتر کا آکڑہ جروری ہے اب یہ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو دس نہیں پروگرام جہاں رکھا ہے وہ فری بیج پر رکا ہے سستہ چاول چلیے تو آپ دیکھئے یہاں سے یہ دو سو بیاسی سیٹوں سے آگے کہاں تک پہنچنی ہے انڈیا الائنس یا انڈیا کی ٹیلی انڈیا فیلہال ایک سو اٹھارہ پر اور انڈیا الائنس ایک سو دس پر آگے آپ کو بتا دیں آپ آج جیسے ورلڈ کپ کا پہلا میچ شروع ہوا ہے آپ اس کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میچ کی طریقے سے لے کر کے چلیے اور روز جڑی ہے ہمارے ساتھ چار بجے سے ڈاٹ اور سات بجے تک ہم بات کریں گے دوہزار چوبیس کے چناؤ آج کی پرستیتی میں اگر آپ بوٹر کے پاس لے کر کے جائیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے آج کچھ سیٹوں کی بات ہوئی ہے راجیوں کی بات ہوئی ہے کل چار بجے سے سروے کو پھر آگے بڑھائیں گے ہم یہیں سے انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے اب کی بار اب کی بار جنتہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے سرکار میں ڈلی پنجاب گجرات مہاراش یہاں آگر چناب ہو تو کون فردان منتری بنے گا کل شام چار بجے ہمارے ساتھ ضرور جوئے بہت دنے بات ہمارے مہمانوں کا اور آپ سب مہنگا بہت شکریہ نمسکار سباکت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز میں ہوں سورم سرما آج سے کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے جیسے احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں ایک میچ چل رہا ہے ویسے ہی ایک میچ مدھ پردیش میں چل رہا ہے ایک میچ ڈلی میں چل رہا ہے سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف پوری انڈیا آلائنس ایک جو ڈھوکر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے ڈلی میں اس وقت زبردست ایکشن ہے ایڈی سنجے سنگھ کو لے کر عدالت پہنچ چکی ہے اور جیسے ونڈے میچ میں ہر پل سکور بدلتا ہے ویسے ہی آج ہر پل خبر بھی بدل رہی ہے پرینکہ گاندھی مدھ پردیش کے دھار میں تھی پردھان منتری مریندر مودی ابھی جبلپور میں ریلی کر رہے ہیں اور یہ سارا ایکشن مل کر یہی اشارہ کر رہا ہے کہ دیش میں الیکشن کی پچ تیار ہو چکی ہے دیش کی جنتہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جو سیاسی میچ دوہزار چوبیس میں کھیلا جانا ہے اگر وہی میچ آج ہو جائے تو پھر ونر کون ہوگا اس مقابلے کا من اف تو میچ کون بنے گا نریندر مودی راحل گاندھی یا کوئی اور ہم انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کا آپ کو سب سے تازہ سروے دکھائیں اس سے پہلے ڈلی کی آ رہی اس وقت کی بڑی خبر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں خبر ہے کہ سنجے سنگھ کی کورٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجے سنگھ کو موقع ملا کہ اپنے کوئی ایک بات وہ کہہ سکیں تو انہوں نے سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ لگایا اور کہا کہ موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کو گرفتار کروا رہے ہیں ہم آج کا یہ اپینین بول کیا کہتا ہے اس کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے زرہ دیکھئے سنجے سنگھ کو کورٹ میں لائے جا رہا تھا سنجے سنگھ اس مقع کیا کہہ رہے تھے وڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب ترہا ہے سنجے جی کیا کہنا چاہیں گے سنجے جی موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب ترہا رہے ہیں سنجے جی کیا کہنا چاہیں گے ساتھ سنجے جی چناؤ ہار رہے اسی لئے سب کرا سنجے جی چناؤ ہار رہے اسی لئے ساتھ تو جیل تو جاؤ گے اب ان سارے مدوں کا جنتہ کے بیچ میں کیا اثر ہے تو آج ہماری کوشش یہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ سکرین پر اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی شونی کا آنکھڑا دکھائی دے رہا ہے یہ ایکزٹ ہم معاف کیجے گا آج کے سروے کے نتیجے آئیں گے تو یہ کھانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نیرین درمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس بار آپ کو دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا جواب دینے کی ہے اس کا اشارہ کیا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھاویش جا جنہوں نے یہ سروے کیا سین ایک سے ہمارے ساتھ ہیں بھاویش شواغت ہے آپ کا ہرش بردن ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ ہیں ہرش بردن کی شواغت ہے ویجیتریویدی جی ویجیتریویدی کا شواغت اور سرجن کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سرجن آپ کا ہی بہت شواغت ہے سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویریاں بھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کرپشن کو لے کر بھرشا چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس نے چوری کی کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زور زبرزتی ہو رہی جیسا سنجے سنگھ سنگھ کہنا ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے چناو پر بھرشا چار کے کسی معاملے کا اثر پڑتا ہے پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کہ کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا اور جو جیل جائے گا وہ تو چلائے گا آپ کے سامنے میں پہلی جو سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں وہاں بی جے پی کا سکور تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا تھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر ہے دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تارجن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ راجے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ رہا ہے آج کے سروے کا میں آپ کے سامنے رکھوں یہ کیونکہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سروے کب کیا گیا تو 20 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر یعنی کل تک یہ سروے چلا 20 ستمبر وہ تاریخ جب وشیش ستر سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیس ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دو سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے تین سو دس لوگ سبھاک شیطر پانچ سو تیرتالیس میں سے تین سو دس لوگ سبھاک شیطروں میں جا کر یہ سروے کیا گیا ہے اس میں کل سات سو پچھتر اسمبلی سیگمنٹس میں جا کر لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے اور سات ہزار سات سو پچاس پولنگ سٹیشنز تک یہ سروے کی ٹیم کے سدس سے وہ پہنچے ہیں اور آئیے اب سروے کی شروعات کرتے ہیں تینگانہ آندھر پردیش میں شروعات تینگانہ سے ہم کریں گے تینگانہ کی سترہ سیٹیں کیا کہہ رہی ہیں آج اگر چناب ہو جائیں تو لوگوں کا جواب کیا ہے تینگانہ میں ہم سب جانتے ہیں کیسی آر کی سرکار ہے اور دوہزار انیس کے چنابوں میں انہی کو ادھیکانچ سیٹیں ملی تھی سب سے پہلے ووٹ شیئر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تینگانہ میں آج لوگ سبا کی چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنکڑیں آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو اٹھائیس پرسنٹ ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تینگانہ میں آج کی تاریخ میں بی آر ایس کو چالیس پرسنٹ ووٹ یعنی KCR کی پارٹی ابھی بھی نمبر ون دکھائی دے رہی سب دیکھنا کہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلال آپ کے سامنے یہ ووٹ شیئر اٹھائیس پرسنٹ ووٹ بی جے پی کا یہ انیس سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر کے دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تینگانہ کا آئی اب بات کرتے ہیں سیٹوں کی ساترہ سیٹیں ہیں اور اس بار اگر چناب میں اگر آج چناب ہو جائیں تو بھارتی جنتا پارٹی کو چھ سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو کہ دوزار انیس سے دو زیادہ ہیں یعنی تینگانہ میں بی جے پی اپنا فوٹ پرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے نو سے گھٹ کر آٹ ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی بھی ایک سیٹ کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اسدو بی نووے سی اپنی سیٹ نکال لیں گے یہ دکھائی دیتا ہے ایدر آباد کی اس کے لابا ان کو کسی اور سیٹ پر بڑت ملتی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں دو سیٹوں کا اضافہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اپنی ٹیلی میں یہ بی جے پی کے لیے اچھی خبر ہوگی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جو شراب بھوٹالے کا جتنی چرچہ ہو رہی ہے آج جو بڑی خبر ہے اس کے تار جو ہیں کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کئے قویتہ ہیں ان کا نام بھی جو کئے سی آر کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی اس پورے سلسلے میں آ رہا ہے سامنے تیلنگانہ میں اس وقت بی جے پی کا گراف اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہرش پردن جی کی رائے سب سے پہلے اس پر جاننا چاہتے ہیں تیلنگانہ میں بی جے پی چار سے بڑھ کر چھے ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو پچھلا سروے بات کی تھی اور آج جو سروے بات کر رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا گراؤنڈ ریکلیم کر رہی ہے چار سیٹوں پر تھی لیکن بیچ میں اس کی جو اس سٹی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی جس طرح سے وہاں ایک آکرامکتہ تھی وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی تھی تو لگا کہ کہیں کچھ میسنگ سا ہو رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اور وشیش کر کے ابھی جو پردانونتری نرین نموڈی کی ریلی ہوئی ہے اور چکہ آپ نے بتایا کہ 20 ستمبر سے 3 اکٹوبر تک کا یہ سروے ہے شاید اب پھر سے پلے میں آمنے سامنے صرف دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکلی ہے جب لمبے سمجھ تک آپ ستہ میں رہتے ہیں مہتوہ کانگچھا ان کی راج جسے راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا کوئی کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہوں اور اوپر سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیسی آکرامک پارٹی ہے جو GHMC کے چناؤں میں جو TRS کے نتاؤں کو توڑ فورڑ کیا انہوں نے وہ سب کچھ اب دکھ رہا ہے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا آشچین ہو رہا ہے کانگریس کو میں تھوڑا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک ضرور بات ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دکھیں گے لیکن جب راجی کے چناؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی وہاں پر کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ انفریکٹ اس نیریکٹیب میں بی جی پی پی چھڑتی دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس بی جی پی کو چیلنجر کی طور پر پر پرسطوت کرنے کی کوشش کیے لیکن جب لوگ سواہ کی سواہ کا سوال ہے بھاویش آپ نے یہ سروے کیا ایک سٹرونگ ریجنل پارٹی وہ بھی کیسیار جیسا جس کا جتنا دب دبا ہو راجے کے اندر دو چنواب لگاتار جیتے ہوں آپ کی مانگ پر راجے بنا ہو یعنی سب سے بڑا اندولن آپ کا تھا راجے بنانے کا اور اس کے علاوہ دو وہ ریشنل پارٹیز جن کے بیچ میں ہم سب جانتے ہیں مقابلہ جو مکہ مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگریس اس میں کافی پچھرتی بھی دکھائی دے رہی اور بی جے پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤت کے ایک راجے میں خاص طور پر دکشن کے راجے میں اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ مانتے ہیں دو باتیں ایک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کانگریس بچھرتی بھی جائے جو کانگریس کا ایک سال پہلے کی جو استطیتی تھی اس استطیتی میں کانگریس لگ بس سننی پہ جا سکتی تھی آپ کو یہ جو دو سیٹے دکھ رہے کانگریس کی وہ جس کیونکہ کاناٹکہ میں کانگریس ابھی حال میں چناب جیتا ہے اس کا ایفیکٹ ہی پھر سے ان کے جو پارٹی کاج کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح کی اینرڈی واپس آئی ہے بی جے پی فیلحال جو چھ سیٹے وہ ہم ابھی جولائی میں کے تو اس میں بھی چھ سیٹے تھی اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم جب ایک سال پہلے کر رہے تو اس میں بھی لگ بچے سیٹ تو بی جے پی کے لیے فیلحال ایک یہ سٹیٹس کو ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو وہاں پہ اور زیادہ بڑھا نہیں پارے دوسری بہاں جہاں ایس ایمنی اور لوگ صبح میں ایک الگ الگ ووٹنگ پیٹرن کا مطلب ہے ایک چلی دیکھیں یہاں پہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ ملے وہ پرائیم میریسٹر موڈی کے نام پہ ملے وہاں پہ جس طرح کئی سی آر کی گورنمنٹ رہی ہے جہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں گے اپیجمنٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی سی آر کا گھڑ بندن اے آئیم او بیسی کے ساتھ رہتا ہے جو اے آئیم پورے انڈیا میں آپ کہیں بھی جاؤ تو سو سیٹوں پہ کسی اور راجیوں میں لگتے ہیں وہاں پہ صرف آٹھ سیٹوں میں لگتی ہے اور دوسرے بات وہاں سپورٹ کرتے ہیں این سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں پہ ایک ہندو مسلم کے پولیٹکس کو بی جے پی وہاں بڑھانے میں کامیاب ہوئی لیکن وہ صرف اس کا سمید دائرہ ہے اگر بی جے پی انڈیس کے مقابلے چار سے بڑھ کر چھے ہوتی ہے آپ کے سروے کے مطابق تب بھی آپ مانتے ہیں بی جے پی کے پیکشاہ سے کم ہے یہ پردرشن بلکل کم ہے کیونکہ بی جے پی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سال سے بی جے پی کا جب ووٹ سے رہے وہ لگ بھر اسٹیٹس کو ہوئے بی جے پی یہاں پہ جیسے ابھی کہا سنجے باندی کمار کو جس طرح ہٹائے گیا اور اس طرح جیسے کرناٹکہ میں جو ریزلٹ آیا وہ یہ دو تین چیزیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو بی جے پی اور اچھا کر سکتی تھی وہاں پہ سنجے جی آپ اس بات کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ایک چھوٹی سے ٹپڑی دیکھیں بھاویش جی اگر اتنی امید کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کو کچھ دکھا ہوگا وہاں لیکن تیلنگانہ میں پچھلے ایک سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گریب جس طرح سے چھوٹی ہے اگر وہ چھے سیٹیں جیت رہی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت اتصاہ جنک خبر ہے دکشن کے راجیوں میں کرناٹک سہیت سبھی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی زمین بچانا مشکل ہے اس میں اگر ایک راجی میں اتنی طاقت اور پارٹی کے سامنے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہتر کر رہی ہے ایک چیز اور اس میں آٹ کر دیں کیونکہ جولائی میں ہم نے سروے کیا تھا جولائی سے لے کر اکتوبر کے بیچ میں تیلنگانہ میں بیجے پی کے لیے کچھ بدلہ نہیں ہے تب بھی چھے تھا آج بھی ہم چھے پر ہی دکھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کانگریس نے بڑا زور لگایا ہے راجی کے اندر بڑی سبھائی ہوئی ہیں کانگریس پارٹی کی راجی کے چناؤں کے لیے حالہ کی لیکن پھر بھی پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو وزیبل بنایا ہے بہت زیادہ لیکن بیجے پی ہولڈ ڈاؤن کر رہی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں بیجے پی کی اب ایک شاہ سے یہ کم تر پرفارمنس ہے بیجے پی کو اور تیلنگانہ کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے تیلنگانہ میں جو ٹی آر ایس پارٹی ہے جب راشتی مہتوکانگ شاہ کے ساتھ بی آر ایس پارٹی ہو گئی ہے بھارت راشتی سمیتی جو پارٹی ہو گئی ہے ان کا مقصد تھا کہ پردھان منطری کے سامنے یا این ڈی اے کے خلاف ایک راشتی ہے اس طرح پر وہ نیتا کے طور پر اُبھر کر آئے کیسی آر صاحب کیسی آر صاحب کو لے کر جو ابھی پردھان منطری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کیسی آر خود این ڈی اے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا اور اس کے بعد ہوئی پھر بات ہوئی شراب گھوٹالے کی جس میں کویتا جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے ہیں کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تیلنگانہ میں دو چیزیں کیسی آر کے فیور کی ہیں ایک ان کی اپیجمنٹ کی پولٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ مل کے ہندو مسلم پولٹکس کو ایک طرف لے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی اتر بھارت میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں مدی پردیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کسی آر کی فری بیز کی وہاں پر یوجنہ ہے جس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک بڑا مجبوط بندی کو جس سے پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا تھا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی بڑھا تھا لیکن کچھ پریشانیاں ہوئیں اور ان کو بدلنا پڑا جی کے ریڈی کو لے کر آئے اس سے تھوڑی سی ان کو پریشانی ہے لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ نتیجے آپ کے لوگ سبا کے لئے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبا کے جو چناؤں ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی رہیں گے مجھے لگتا ہے وہاں پر کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی سے آگے ہو سکتی ہے یہ تو ہم لوگ سبا کے نظریے سے ہی سروے ہوا بلکل لوگ سبا کے لئے بہتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سیٹے بڑھ رہی ہے دو سیٹے بی جے پی بڑھ رہی ہے کانگریس پارٹی ایک کم ہو رہی ہے بی آرے سے ایک سیٹ کم ہو رہی ہے سرجن آپ مہتوکانگشا دیکھئے کیونہوں نے پارٹی کا نام تیلنگانہ راشت سمیتی سے بھارت راشت سمیتی کر دیا لوگ ان کی ایک سیٹ لیکن لوگ سبا کی کم دکھا رہے ہیں سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہتوکانگشا اور لوگوں کی KCR کو لے کر کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے TRS سے BRS جرور کیا ہے تیلنگانہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہیں یہ کہ نہ تو انڈیا آلائنس کے ساتھ کھل کے جا رہے ہیں نہ NDA کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی بات یہ آئی ہے کہ 19 تک پردھان منتری نے بھی کہا کہ 19 کے بعد یہ NDA کا پارٹ ہونا بھی چاہتے تھے لیکن یہاں پہ جو ابھی BJP کی 6 سیٹیں دکھائی جا رہے ہیں یہ کلیرلی دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ BJP اور کانگریس کی 2nd spot کی لر آئی ہے اور جہاں تک لوگ سبح چناؤں کا سوال ہے اس پہ نشیت طور پہ BJP جو ہے کانگریس کو پچھار رہے ہیں کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبح کی چناؤں میں ساؤتھ میں بھی آپ دیکھیں کم سے کم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں پردھان منتری موڈی کی اپیل جو ہے کلیرلی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے راہول گاندی ان سے بہت زیادہ ہے اور یہی کارن ہے کہ ایک تو موڈی اپیل ہے دوسرا آپ دیکھیں جو اویسی ساب ہے جیسے ہی وہ ویڈھان سبح چناؤں میں تو وہاں کے مسلمان بٹ جاتے ہیں جو تیرہ پرتیشت ہیں لیکن لوگ سبح میں اویسی ساب جہاں جائیں گے اس طرف مسلمانوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا تو نشچی طور پر جو کاؤنٹر اس کا پولرائزیشن ہوگا جو تھوڑا بہت بینیفٹ ہوگا وہ بی جے پی کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبح چناؤں میں اگر تیلنگانہ میں بی جے پی اپنی سیٹ کے ول مینٹین ہی نہیں کر رہی ہے چار بلکہ آگے بھی جا سکتے یہ دکھاتا ہے کہ ساؤتھ میں جو مانا جا رہا تھے کہ بہت بڑھا چوبیس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے بی جے پی کے لئے سیٹیں ہیں آندرپردیش کے اندر تو آپ کی سامنے آندرپردیش کی پچیس سیٹوں کا سروے اب ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ چناب ہوں تو بوٹ پردیشت اس حساب سے دکھائی دیتا ہے YSR کانگریس پارٹی جو ہے جگن مہون ریڈی کی پارٹی 46% بوٹ حاصل کر سکتی ہے 46% تلگو دیشم پارٹی چندبابو نائیڈو کی پارٹی کو 42% بوٹ آپ یہی دیکھ لیجئے یہی ملا کر کے 88% بوٹ ہے تو کسی اور کے لئے کیا بچا 46% بوٹ YSR CP TDP 42% بوٹ BJP ماتر 2% کانگریس ماتر 2% اور آنے کو 8% یہ کانگریس پارٹی کے لئے بہت بڑی نیراشہ کی بات ہے آندرپردیش میں تو چلیئے BJP نہ پہلے کچھ خاص تھی نہ آج کوئی بہت بڑی کہیں آپ کو دکھائی دی رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے لئے یہ بہت زیادہ نیراشہ جنگ ہوگا YSR CP کے بلکل برابر کھڑی بھی آپ کو TDP دکھائی دے رہی ہے ووٹ پرسنٹ میں سیٹوں میں لیکن ہم آپ دیکھیں کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی بھی دکھائی دیتی ہیں YSR کانگریس کو 15 سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں اور یہ 2019 سے 7 سیٹیں کم ہیں یعنی YSR کانگریس کو 7 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے 2019 کی طریقے میں اور یہ سیدھا فائدہ TDP کے لئے ہے TDP 3 سے بڑھ کر 10 سیٹوں پر پہنچ سکتی ہے BJP شون یا کانگریس بارٹی شون یا ان یا شون تو TDP ایک بہت بڑی گینر بن کر آندھ پردیش کی چناؤں میں نکل سکتی ہے چندربابو نائیڈو کی گرفتاری ہوئی ابھی جیل میں ہے اس میں اس کا کتنا بڑا آثار ہے یہ بھی ہم کو تو اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے پندرہ پر آپ دیکھئے YSR کانگریس دکھائی دے رہی ہے 10 سیٹوں پر تیلگو دیشم پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے تو سب سے بڑی گینر اگر آندھ پردیش کی چناؤں میں کوئی ہے تو وہ تیلگو دیشم پارٹی اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہے اس کے پیچھے دو فیکٹر ایک تو فیکٹر جو ابھی گرفتاریاں ہوئی ہے چندباغو نائیڈو کی اس سے ایک طرح کا ایموسنل جو تو کہتے ہیں اس کئی بلوک میں وہ دیکھے جا رہے پیچھلے سربے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کا گین جرور ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا اور اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے اس کے ایک فیکٹر تو یہ میں نے بتا ہے کہ گرفتاریاں دوسرے ہی ہے جو ایک پرون کلیان کی پارٹی ہے جن کلیان پارٹی جن سینا پارٹی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایلائنس کی گھوشنا کیا ان کا ایک چھے سات پرسنٹ کا فکس ووٹ بینک ہے جو ان سے بہت زیادہ ان کو ہیلپ کریا کچھ بلوک میں ان کو سیٹے جیتنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نیشنل پولیٹکس میں جیسے بی جے پی سے جیسے ابھی ان کا ایلائنس نہیں ہوا ہے تو ایک طرح کا جو وہاں پہ جو مائنوریٹی ووٹ اس سے بھی ان کو اٹیکشن مل ہے جس بجے سے وہاں دیکھیں گے کہ ٹی ڈی پی وہاں پہ لگاتار گیند کریں گے جلائی سے اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ آیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جیسا بھابیش نے آپ کو بتایا اس میں بیش کے کچھ فیکٹرز چند بابو کی گرفتاری وغیرہ وہ اس کے اندر ہے تو جلائی اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ کے سیٹوں میں پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ آپ ذرا دیکھئے تو جلائی میں 18 سیٹوں پر ویسر کانگریس تھی جو تین گھٹ کر کے آپ پندرہ پر آگئے ان تین سیٹوں کا فائدہ جو ہے ٹی ڈی پی کو سیدھا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو ساتھ سے بڑھ کر دس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے لیکن ابھی جو الائنس آپ کو بتایا کس کس کا کس سے ہے اس میں بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ بات جن سینا پارٹی کا ٹی ڈی پی سے الائنس ہے بی جے پی کا جن سینا پارٹی سے الائنس ہے لیکن بی جے پی اور ٹی ڈی پی کا کوئی الائنس نہیں ہے وہاں پر کیا پارٹنر چننا جو جتنی مشکل جتنا سمجھ لگ رہا تھا کہ مشکل ہے بی جے پی کے لیے وہی نتیجے دکھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس میں بڑا دھرم سنکٹ سا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بار نیشنل پولٹیکس میں راجے سبھا کی سیٹوں کا آنکڑا سنٹیمنٹل طور پر ایک بڑی پارٹی ہے طاقتور پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور راج جی کی راجنیت میں جیجا سالی کا جھگڑا تو جو ادھاکش بنا دیا ہے ڈی پورندر شری کو اور چندربابو نائیڈو وہ ایک اہی پریوار کے لوگ ہیں وہ رشتہ دار لوگ ہیں اب وہاں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو شاید اپنی رڑنیتی بدلنے کی ضرورت ہے چندربابو نائیڈو کو اپنا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت چندربابو نائیڈو اس دیش میں ڈیولپمنٹ پولٹیکس پر چناؤ لڑنے والے پہلے نیتہ ہیں حالانکہ ہار گئے وہ ہیدر آباد کو سائبر آباد بنا دیا تھا انہوں نے تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو تو سوفٹوئر میں انہوں نے سب کچھ کر دیا اپنی پارٹی کا جو سوفٹوئر چینج کرنا تھا وہ نہیں کیا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ آگے نہیں پڑ پا رہے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور چندربابو نائیڈو اپنے میں یہ بدلاؤ کر پائیں تو شاید وہاں کچھ ہو پائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنکڑے بھلے دکھا رہے ہیں اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن موہن ریڈی کے لیے پھر سے فائدے کی چیز ہو جائے گی کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس کو کہتا ہے بھیڑ لے آئیں گے سیلیبرٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو کوئی لیڈرشپ دکھنی چاہیے ایک ایجنڈا دکھنی چاہیے وہ مجھے آندر پردیش میں نیشنال پارٹی کا میسنگ دکھتا ہے اور کانگریس تو گائب ہے یہ اس کے شیر نیتریتو کو سوچنا چاہیے دیکھیں آج دن ایسا ہے ہر چیز شراب گھوٹالے کے ساتھ تو جڑے گی دلی کے تو اس میں آندر پردیش کا ایک بڑا اہم کردار ہے وائیسار کانگریس کے سانسدھ ہیں جن کے بیٹے پر الزام تھا اس گھوٹالے میں شامل ہونے کا اس کو ساؤتھ گروپ کہا جا رہا اس کا ایک حصہ وہ بھی تھے جو جیل گئے دو مہینے پہلے بیل ملی اور اب وہ اپروبر بھی بن گئے ان فیکٹ سنجے سنگھ کی جو گرفتاری ہوئی اس میں مانا جا رہا ہے کہ دینیش شروڑا اور وہ سانسدھ صاحب کی جو بیٹے ہیں انہی کے کہنے کی انہی کے بیان کے آدھار پر سنجے سنگھ کی گرفتاری ہوئی ہے یہ آج کے لئے relevant تھا اس لئے میں نے بتایا چندر باگو رائڈو کی پارٹی چلتی بھی دکھائی دی رہی ہے YSR جیسے dominant تھے آج بھی dominant ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کیندر کے نزدیک BJP کے ہونا چاہتے ہیں میں اس میں ایک چیز آیٹ کر دوں یہاں پہلا ہو کریں کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو رہی ہے وہ BJP کے ساتھ ایلائنز روکنے کے لئے ہی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا 2016 میں TDP اور BJP کا ایلائنز تھا دونوں کے YSR اور TDP کے ووٹ سر میں صرف 3% کا انتر تھا وہ 3% BJP نے بھائی دیا تھا جس کے ویرے سے TDP کے وہاں پہ جیت ہو گئی تھی اس بار یادی TDP BJP اور جنسینہ پارٹی کے ایلائنز ہوتی تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے یہ ایلائنز زیادہ اچھا کر سکتی تو یہ ان کی جو گرفتاری میں کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ ان کی ایلائنز BJP سے نہ ہو یہ ایک بہت بڑی وجہ ایک چھوٹ کومنٹ بجائی جی کا پھر مجھے بریک لینا پڑے گا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نائیڈو صاحب کو جو IT سیکٹر کو سب سے آگے بڑھانے والے ہندوستان میں شروعاتی دور کے رہے ہیں اور IT کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر دن اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے جو پیگر ہے سوچ ہے سب کچھ تھوٹ پروسس کو اور نائیڈو صاحب اس کو نہیں کر رہے ہیں وہ ڈی پرندرشوری پریوار سے راجنیتی نہیں چلتی ڈی پرندرشوری بھارتی جنتہ پارٹی کی ادیقش بن گئی کیوال اس سے نہیں چلے گا کہ وہ رامہ راو کی بیٹی ہے تو ان کو بدلنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ابھی اس لالچ میں سے ایک تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ YSR کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا TDP کے ساتھ جب تک ان کو یہ confusion clear نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کانگریس اس پورے سین میں آؤٹ ہے بیسے یہ کوئی خبر والی بات نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جانکاری کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز انڈیا ٹیوی CNX کا سروے اور سب سے تازہ سروے کل تک جس کا data کمپائل ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے تیلنگانہ اندرپردیش کیرل آسام اور 39 کے راجیوں کی بات کی ہے ٹیلی آپ کے سامنے سکرین پر اوپر چل رہی 87 سیٹوں کا سروے آپ دیکھ چکے ہیں 26 سیٹیں پر NDA بڑھت بنا رہی ہے 26 پر انڈیا الائنس 35 پر انڈیا باقی دل بڑھت بناتے بے دیکھائی دینا ہے جلدی سے ہم کچھ ریاکشنز لے لیں کچھ سوال لے لیں آپ کے پھر ہم بڑھتے ہیں کرناٹک اور تمیرلاٹ کے اوپر کون 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 اور کوئی میرے نام بھوی جنیجا میرا پرشن یہ ہے کہ ایک اکٹوبر کو راملیلا میدان میں کون گرس نے یہ کہا تھا کہ جو گرس یہ الیکشن جیتی ہے تو جو پنشن سکیم ہے اسے پھر سے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے ذریعے عام آدمی موڈی جی کو ووٹ کی چوٹ دے گا کتنا بڑا مدہ مانتے اس کو مدہ تو ہے سٹیٹ لیول پہ آپ دیکھیں گا ہری مانچل اسیمبلی میں اس کا بہت بڑا ایسو ہوا تھا ایو مدہ پیدیس میں بھی کونگرس اس کو جو رو سے اٹھارے کرناتکا میں بھی بہت بڑا مدہ بنا تھا لیکن یہ ہی بڑا ایسو 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 سوال پوچھ دیا thank you یسو یسو مطلب دیش میں کل ڈھائی کروڑ کرمچاری ہیں 1994 میں سنستھا جو کرمچاری تھے ان میں کیندری کرمچاریوں کا حصہ ساڑھے بارہ پرسنٹ دو ہزار بارہ میں ساڑھے آٹھ پرسنٹ یعنی سو میں ساڑھے آٹھ ان کی پینشن کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے روزگار کی بات کرتے ہیں وہ مدہ بڑا ہونا چاہیے یا جس نے ساری زندگی کمائی کی ہے اور اپنے بڑھا پہ انتظام نہیں کر حالت انڈیا میں نہ ہو جائے کانگریس آنے کے بات اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے کناطک میں کیا حالت لگتی آپ سر ناری لگتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے جو فلیکس آج کل ہم نے دیکھے لہراتے ہوئے کناطک میں کانگریس آنے کے بات بھارت میں بھی یہ ہوسکتا کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا کچھ ایک تصویریں آئیں تھیں کہ اورنگ زیب کا کٹاؤٹ لگا ہوا تھا یا تلوار کا کٹاؤٹ لے ریلی مارچ سا نکالا جارہ تھا اس کی اور اشارہ کر رہے بیسکری مائنورٹی اپیزمنٹ کیا کرناٹک مائنورٹی اپیزمنٹ کا issue ہے لیکن اس کو جنرلائز کر کے نہیں دیکھ سکتے کرناٹک میں بھی جو ہو رہی ہے مائنورٹی اپیزمنٹ کا ایک بڑا issue ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے لڑائی لڑتی رہی ہے لیکن اب تو یہ رہا کہ کانگریس بھی دور رہنا چاہتی کبھی اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو اب وہ خود بھی کانگریس کس کے ساتھ جائے کیا مائنورٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی جس طرح سے پردھان منتری نے ذکر کیا اور اس کے بعد کانگریس سامنے آئی انہوں نے بار 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 یہ سفائی دی ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کہ مائنورٹی کو پہلا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو اس لیے وہ مائنورٹی اپیجمنٹ کو سمجھ گئی ہے کہ ہندوستان کی راجنیتی میں مائنورٹی اپیجمنٹ نہیں چل سکتا ہے دو دن پہلے اسی سروی سے ایک حصہ نکال کر دکھایا تھا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پردھان منتری بنان رہول گانڈی کو 52% 50% سے زیادہ 52% رجحان جو تھا وہ رہول گانڈی کے طرف تھا کانگریس پریاست کر رہی یا نہیں کر رہی اسی لیے وہ کنفیوز ہے اس کا ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ آپ نے دکھا جتنی بھی لابہارتی والی یوج اس میں 30% حصہ منورٹی کو مل رہا لیکن اس کے بعد بھی ووڈ 3% مل رہا اس لئے کانگریس بھی کنفیوز رہتی کہ ووڈ تو ہمارا یہ ہے لیکن کیا اس کے بھروسے میں راج دیتی کر سکتا ہوں 40% جیڈی اس 11% بی جیڈی اس کا آلائنس خوشت ہو چکا ہے کرناٹک میں یہ مد بھولیے گا جولائی میں جو سیٹ کا فائدہ جیڈی اس کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بی جی پی کو بہت بڑا نقصان دکھائی دے رہا ہے گاویش اس کی دو بری بجے جس طرح کنانٹا کا جو الیکٹورال پولیٹک سار دیکھیں گے لنگائیت ووکالیگا ایک ساتھ ووٹ نہیں کرتی کنڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کریں گی لنگائیت ووٹ ہے بی جی پی کا ووکالیگا ووٹ ہے جیڈی اپنا کانسولیڈیٹر ووٹ ہے بی جی پی کے جو تین سیٹے جیڈیس کو دیا جا رہے ان تین سیٹوں پہ کانسولیڈیٹر ووکالیگا ووٹ کرے گی چونکہ بی جی پی کو اپنا پرائیمنیسٹر بنانا تو ان کو لنگائیت ووٹ بھی ملے گا تو دو سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹے ہیں جو باقی آٹ سیٹے وہاں پہ ایک طرح کھل وہاں پہ یہ ہوگا کہ بھرے نیتہ بن کے اوپر ہے اور ایک سرکار پوری سرکار وہی چلاتے تو یہی دیکھا جارہ جی 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 سرکار سیٹوں کا نقصان بہت بڑا نقصان دکشن بھارت 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 بی جی پی سیٹ ہوگا آگر یہی ہوتا ہے نہیں اس میں ابھی کی سروے میں جو بھی ہو لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بی جی سیٹ ہے وہ سول کے علاوے جی ڈی ایس کا بھی مان جی 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 ہیں اور رہی بات ابھی یہ ازمشن ماننا کہ وکالی ابھی بلکل بی جی پی کی طرف کو وہ ہمیشہ اس طریقے سے اپنے community میں پرچاریت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹری کیا ہے اور 2018 کے چناؤں میں سدھا نقصان کافی کم ہوگا مجھے لگتا ہے کل ملا کے 3 سے 4 سیٹوں کا نقصان ہوگا باقی بیجی پی بھار پائی کر سکتی ہے جی سیٹوں وہ ٹرانسفر ہونا ایشو نہیں ہے ایکچولی وہاں پر لنگایت اور ووکا لگتا دو بڑی community ہیں اور دونوں ساتھ نہیں چل سکتی یہ ایک بڑا issue ہوتا ہے جی ڈی سیٹوں بیجی پی نے اپنے ساتھ جوڑا ہے یہ سنبھا ہونا جی جی سیٹ ہیں وہ ووکا لگتا ووٹ بیجی پی سپورٹ کرے گا یہ بڑا issue ہے تو کتنی سیٹ پر فائدہ ہو سکتا تو جی سیٹ اینڈی اے میں جڑ جائے گی اس سے وہ کم جور ہو سکتا کہ کچھ کم ہو جائے نقصان کم ہو جائے اور کانگریز نے وہاں سرکار بنائی ہے اور ڈی ک شیوکمار دونوں ہی پاورفل لیڈر ہیں اور اب ان کے ہوا چل رہے تو اس کا کتنا فائدہ وہ وہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں 49 سیٹ ہیں 39 سیٹ سات ہیں ووٹ شیئر میں دیکھئے ڈی آیا وں کے سروے میں کتنا انتر آیا ہے جب EIA ڈی ای بی جی پی سے الگ ہوئی ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے جولائی کا اور اب ہی کا سکرین پر آ رہی ہے اس میں آپ سیدھے انڈیا آلائنس کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور NDA کا نقصان جی سیدھے بی جی پی کا نقصان تھا یہ اگر EIA ڈی ای ای رہا ہے حال کہ چناؤوں کے لحاظ سے ای 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 دو چیزیں ہیں ایک تو تمیل نادو کے راج نیت میں بھارتی جنت پارٹی نے ایک طرح سے اپنے آپ کو expand کرنے کی کوشش کی جس طرح سے بڑھانے کی کوشش کی ہے جو بھی آپ کا سی اور پانچ سیٹوں پر کانگریس کا کھیل بگاڑ دے تو بھارتی جنتہ پارٹی 20 پلس بہت آسانی سے پہنچ جائے گی اور اس کی وہ جو لڑائی ہے کہ کیا کرناٹک میں جو اکیلا راجی ہے اس کا وہاں بہت نیچے تو نہیں چلی جائے گی جو سروے کہہ رہا ہے کہ 16 سیٹ 15 سیٹ مجھے لگتا ہے کہ بھاجپاہ اس طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو سفلتہ ملتی ہوئی دیکھ رہی ہے دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں دکشن بھارت کے سبھی راجیوں کی بات کرنے کے بعد دیکھن بھارت کی چونکہ ہم نے راجیوں کی بات کی ہے ظاہر ہے یہاں پر انڈیا الائنس کا گراف مزادہ اونچا جائے گا ان کی پرستیتی پہلے سے بہتر ہے مضبوط ہے اور الائنس بننے کے بعد تو اور آپ کو وہ ایک ساتھ ہو کر کی سیٹوں کی سیٹوں کا آنکڑا بڑھیا دکھائی دے گا تو وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس میں اسام اور نورٹھیسٹ کی سیٹیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو انڈیا جو ہے وہ کچھ اس سیٹی میں دکھائی دے رہا ہے اگر آپ دکھن بھارت کی بات کریں تو کیول اور کیول کرناٹک کے بھروسے موٹے طور پر نون بیجے پی اسٹیٹس کو آپ نے لیا ہے اسم کو اور نورٹھیسٹ کی سیٹس ہیں کرناٹک ہے ساؤت میں کیولے کرناٹک ہے اور وہ زیرو طریقے کے ہیں تمیناڈو کا ذکر کر رہے ہیں کیرل کا ذکر کر رہے ہیں آندر پدیش کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے یہ کوئی بہت خراب استیتی انڈیا کی نہیں ہے اس فیگر کو دیکھا جائے ان اسٹیٹس کے کمپریزن میں یہ تو جہاں بیجے پی لگ بھگ شون نے ہے وہاں سے ان راجیوں سے ہم لوگوں نے شروع بات کی ہے یہ سروے کی کچھ سوال آپ لوگ کے بیچ میں اگر اور ہو تو پھر ہم آگے بات کریں گے لوگ پوچھیں نمشکار سر میرا نام اک نورکور ہے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈین الائنس بنایا گیا ہے یہ جو بیجے پی کے خلاف ہے مطلب بیجے پی سے اپوزیشن میں ہے تو بیجے پی کا تو ریپریزنٹیٹیو فکس ہے جیسے کی موڈی جی ہی کھڑے ہوئیں گے ان کی طرف سے لیکن انڈین الائنس کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب ابھی تک ریپریزنٹیٹیو ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ اب بتا دینا چاہیے کیونکہ بعد میں کہہ کہتے ہیں الیکشنز ہوئیں گے اور پھر بعد میں ایسا کچھ ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جب ووٹ کرتی ہیں تو آپ لیڈر دیکھ کر ووٹ کرتی ہیں یا پارٹی دیکھ کر ووٹ کرتی ہیں میں اگر دیکھیں اگر میں دیکھوں گی اگر بہومت سے جیت جاتی ہیں یہ لوگ انڈیا الائنس اگر جیت جاتی ہے تو میں تو یہ دیکھوں گی نا کہ یہ سارے مطلب پارٹیز ہیں تو ان سب کی الگ ساری پولیسیز ہوں گی اور بی جے پی کے شاید ان کے پاس زیادہ پولیسیز نہ ہو جو الائنس جو بنا رہی ہے ان کے پاس زیادہ ہوں گی پولیسیز لیکن لیڈر ہونا چاہیے لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتہ بعد میں ایسا مطلب وہ نہ تیہ کر پائیں تیہ تو وہ بھی بھی نہیں کر پا رہے گی یہ کون ہوگا اکنور یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو گڑجوڑ بنا ہے وہ پہلے ہی ٹوٹ جائے ساری لڑائی تو یہی ہے نیتا اگر چھوڑیں گے تو وہ ٹوٹ ہی آئے گا ان کا سنکٹ سمجھئے ان کی اصلی مشکل یہی ہے تو وہ نیتا اسی لیے نہیں چھوڑنا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے تو اس لیے نیتا بعد میں پوسٹ پورن سر آپ بتائیے کہ نیتا اگر بعد میں یہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں اگر اور دیش کو بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا آپ کے احساب سے کیونکہ اگر یہ بعد میں اگر ان کی کچھ نہیں بنتی کسی ریزن سے اور بہث باز ہی ہو جاتی ہے آپس میں پارٹیز کی تو پھر تو دوبارہ سے ایلیکشنز کرنے پڑیں گے پورے بھارت میں اور اس سے تو دیش کا ہی نقصان ہے نا اور بڑا گمبیر سوال آپ نے پوچھا یہ اس دیش کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کا بھرم دیش پر بھاری نہ پڑ جائے آپ کے پارٹیوں کے بیچ میں جو مسترسٹ ہے جو بھروسہ نہیں ہے وہ دیش پر بھاری نہ پڑ جائے اب یہ سننا چاہیے انہا لائنس سوالوں کو چلی ایک سوال اور سر پیچھے دی رہی ہے سب سے پیچھے دی رہی ہے جلدی سے پوچھے نمشکار سر میرا نام سمباب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کجریوال جی نے ابھی الیکشن میں بولا تھا کہ میں پنجاب کو نشا مکت بناوں گا اور دلی میں ہر گلی میں وائن کی شاپس کھلوا رہے ہیں اور جہاں تک امید ہے ہمارے کو کہ انڈر ایج کو بھی مل رہی ہے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے ویڈیو دیکھے سوشل میڈیا پہ تو اس چیز کا آگے جا کے ان کو چناؤں میں غلط اثر پڑے گا یا نہیں ویڈیو جی ابھی سارا جو جھگڑا چل رہا ہے جہاں سوارب نے پروگرام شروع کیا تو وہ وہیں سے بات شروع ہو رہی تھی شراب گھوٹالے کو لے کر کہ دلی میں جو شراب کی نیتی کو لے کر سرکار نے بدلاو کیا جو کام کیا اس سے ایک بڑا نقصان ہوا اور پنجاب میں آپ نے ٹھیک کہا لیکن وہاں پر ایک اور بھی بات چل رہا ہے جو سکپال خیرہ صاحب کو ارس کیا نشے کے معاملے میں تو دونوں طرف وہ الگ الگ لیول پر لڑائی لڑ رہے ہیں پنجاب میں الگ ترے کی لڑائی ہے نشے کے خلاف لڑائی ہے اور یہاں پر شاید نشے کیلئے لڑائی ہے اہم آدمی پارٹی کی تو وہ دونوں میں چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کا پورا کا پورا معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا دونوں جگہ کومن ہے ستہ کا نشہ ستہ کا نشہ تو دونوں جگہ کومن ہے اور دونوں جگہ کیسے بچا رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ستہ میں رہ کر سرکار کو الگ الگ ترے سے نیتیاں بنانی پڑتی اب یہ نیتی کیسے بنائی گئی ہے اور یہ نیتی بھاری پڑ رہی ہے شراب کی جو نیتی ہے دلی میں عام آدمی پارٹی کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری کانٹروورسی کا شراب گھوٹالا جو بھی پرکرن چل رہا ہے اس کا ایروند کیجریوال کی ایمیج پر اثر پڑ رہا ہے آن جی سار بالکل پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو کبھی پنجاب میں جا کے بلے کہ ہم آپ کو نشہ مکت پنجاب دیں گے اور دلی میں ہر دوسری گلی میں وائن شاپ ہے یہ سوچنے والی بات ہوگی ایروند کیجریوال جو دیش کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کانٹروورسی ان کی ایمیج کے لیے ہارنگ کارک ہے چلیں تو اب چونکہ پانچ بڑ چکے ہیں تو اب جو سروے ہم نے آپ کو دکھایا اب تک 154 سیٹوں کا اس کو اور آگے بڑھانے کا بقت ہے آپ کے سامنے اب ہم مددی پردیش اور 36 گڑھ کا سروے رکھنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے ابھی تک 154 سیٹوں کی بات 45 سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے انڈیا یعنی بی جے پی اور اس کے سہیوگی 68 سیٹوں پر انڈیا آلائنس کے گھٹک دل جو ہیں وہ ہمیں جیت حاصل کرنے کی پرستیتی میں دکھائی دیتے ہیں 41 سیٹوں پر باقی دل یا نردلیے جیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر دکشن کے راجے ہم نے کبر کیے ہیں اب ہم بات ان راجیوں کی کریں گے جہاں تھوڑی دنوں کے بعد بیدھان سبح چناؤ بھی ہونے والے ہیں 36 گڑھ سے آئیے شروع بات کرتے ہیں 36 گڑھ میں 11 سیٹیں ہیں 2014-2019 یہ راج سویپ کیا تھا بی جے پی رہے آج کی پرستیتی میں چناؤ ہو جائیں تو کیا حالات دکھائی دیتے ہیں بوٹ شیئر پہلے 46 پرسنٹ بوٹ بی جے پی کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 43 43 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے یہ 2019 کی تنلا میں دو سیٹوں کا نقصان ہوگا بھاجپا کے لیے اور کانگریس پارٹی کے لیے دو سیٹوں کا پائدہ جو آج چار سیٹیں جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو 36 گڑھ میں بی جے پی چار کانگریس چار بی جے پی کو 19 کے مقابلے دو سیٹوں کا نقصان اور سیدھا دو سیٹوں کا پائدہ کانگریس پارٹی کو تو یہ پہلا ایسا راج ہے کانراتے کے بعد آپ دوسرا راجے کے یہ جہاں پر بی جے پی کو سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ راجے جہاں بی جے پی نے لگ بگ سویپ کیا تھا کئی بل دو سیٹیں جو ہیں کانگریس پارٹی کو ملی تھی بی جے پی سات اور کانگریس پارٹی چار کیا اس میں کچھ آنے والے ویدھان سبح چناؤں کا بھی کچھ ریفلیکشن دکھائی دے رہا ہے جنتہ نے جو یہ رائے ہمیں لوگ سبح کے لحاظ سے دیئے ایک بار ذرا جولائی مجھے ہم نے سروے کیا تھا اور آج کے اکتوبر کے سروے میں کوئی انتر آیا ہے کوئی انتر نہیں ہے یعنی تب سے اور اب میں لوگوں کی رائے برقرار ہے لوگوں نے اپنا من جو ہے وہ بنا رکھا ہے اور چھتیس گڑھ میں ایسا کوئی معاملہ بھی اس بیچ میں ایسا نہیں اٹھا کوئی بڑا پرکرن ایسا نہیں آیا ہے جس سے لوگوں کی رائے بدلے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو یا کسی دل کو نقصان ہوتا ہوا دیکھائی دی رہا اور سرجن کمار کی رائے پہلے زرہ چھتیس گڑھ کے اوپا دیکھیں اس میں نشت طور پر جو سروے کا سمیں ہے جب آپ پوچھتے ہیں اور ویدھان سبحہ میں نشت طور پر بی جے پی کی ستیتی بہت اچھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا بہت جو ریفلیکشن ہے وہ لوگ سبحہ کے بھی رائے میں پبلک کی اوپینین میں آ جاتا ہے رہی بات کی دو سیٹوں کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے یاد رکھئے کہ چھتیس گھر میں جو ستانیے نتریتو ہے بی جے پی کی وہ 2019 کی تلنا میں اور بھی کم جور ہے اور رہی بات بی جے پی تیسری بار اس راجے میں چناؤ لرنے جا رہی ہے جہاں پہ موڈی کے چہرے پہ تو یہ سات سیٹے بھی جو مل رہی ہیں آپ کو یہ بہت بڑا باومت ہے بی جے پی کے فیور میں مارجینل لاؤس ہے دو سیٹوں کا اس کا سیدھا کارن ہے اور ابھی آپ کینڈریان نتریتو کا موڈی یا امیر شاہ یا باقی لوگوں کا کیمپین بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک سب ٹیکسٹ دکھے گا کہ ویدھان سبھا سے زیادہ وہ گیلوینائز کر رہے ہیں ووٹرز کو لوگ سبھا کے لیے چونکہ چھتیس گھر دیسمبر تک ریجلٹ آئے گا اور اس کے بعد تو اس لیہات سے آپ دیکھیں تو تیسری بار لوگ سبھا جب بی جے پی لرنے جا رہی ہے موڈی کے چہرے کے ساتھ تو دو سیٹوں کا نقصان جو ہے اس استطیق میں جب کانگریس کی نتریتو اور اس کا سنگٹھن پہلے سے کافی بہتر ہے بی جے پی ڈواں ڈول استطیق میں ہے ایک بہت بڑا بی جے پی کے پکشمی جانا دیش مجھے زیادہ دلچسپی اس آنکڑے سے ویدھان سبھا کو لے کر کے اور میں سمجھنا چاہتا ہوں بھاویش ہے بھی کہ یہ دی سیون سیٹس بھارتی جنتہ پارٹی کو مل رہی ہے تو کیا ہم ان کو نومبر والے ویدھان سبھا چنواؤں میں ویدھان سبھا سیٹوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیوں سرپرائز کو لیں ویٹ کیجئے کچھ دن ان کا ایک اور سروی ہے میں اس کو ایک کانٹیکس دے دیتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں ویدھان سبھا کا چناؤں ہوا اور زبردست جیت حاصل ہوئی تھی کانگریس پارٹی کو دوہزار اٹھارہ دوہزار انٹیس میں لوگ سبھا کا چناؤں ہوتا ہے بلکل لتیجہ پلٹ جاتا ہے نو سیٹیں جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جیت جاتی ہے تو لوگوں نے بلکل الگ الگ رائے دی اور دونوں ایک ویدھان سبھا میں کانگریس کو بڑھیا جیتا ہے لوگ سبھا میں مودی جی کو بڑھیا جیتا ہے لیکن آج آپ دیکھئے ویدھان سبھا سے جسٹ پہلے تو تھوڑا سا بٹا ہوا جو ہے مت جنتہ کا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ہم کو بیدھان سبھا کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کی مضبوطی دکھا رہا ہے اس پر تو آپ اتر دی سکتے ہیں میں بتا تو دیکھئے آپ پچھلے لوگ سبھا الیکشن کو یاد کیجئے اور بیدھان سبھا جیسے چار پانچ مہینہ پہلے بیدھان سبھا کا چناؤ ہوتا تھا وہاں کانگریس کلین سوپ کی تھی اس کے بعد یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ بی جے پی وہاں پہ بہت بوری استیتی مرے گی لیکن بی جے پی نے ایک جھٹکے میں وہاں پہ ان کے جتنی بھی سیٹنگ ایم پی تھی سب کے ٹکٹ بدل دی اس کے بعد بی جے پی کو اس کا فائدہ ملا اس کے بعد جو کیمپین چلا دیکھیں بی جے پی کی جو ابھی کی جو استیتی ہے ابھی بی جے پی کا سٹیٹ لیڈر سے بلکل ختم ہے کوئی ایکٹیو نہیں ہے جو بھی جیسے سجن نے ابھی کہا جتنے بھی یہ سات سیٹیں آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم مینسٹر کے نام پہ لوگ پولیرائز ہیں کہیں نہ کہیں اس میں وہ OBCB ہے STB ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں تو وہ ووٹ بی جے پی کو ایک فکس ہے آپ دیکھیں گے پچھلی بار جب بی جے پی نے سیٹ سب کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا تو اس کے بعد ایک طرح کا کیمپین اچھا بنا تو بی جے پی کہیں نہ کہیں کہ بہتر استیتی میں آئی تھی اس بار کیا ہے بی جے پی ایک تو وہاں پہ انٹین کمنسی ہے پورے بہت اچھا خاص ہے انٹین کمنسی ہے سیٹنگ ایمپیز کے خلاب بھی ہے اور جو بی جے پی کا جو کچھ پولٹیکل اینگل پہ کوئی کاز کم یا جس بجے سے پارٹی لگ بسا کہتے ہیں سنی کی طرف ہے کہ ان کو کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جس بجے سے ان کو سیٹی کی کمی تو دیکھی رہی ہے بی جے پی سٹیٹ لیڈر سی وہاں پہ بلکل ایکٹیو میں ابھی بھی آپ کو سروے چاہیے چھتیز گھر کا بیجے جی پارٹی جی کچھ گیان دے سکتے ہیں آج بات کر رہے تھے چھتیز گھر بھاویج یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چنٹا کی وجہ ہونے چاہیے جو آپ نے شب دیکھ کہا کہ جولائی سے ابھی تک میں یہ اتھا اس ستی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی چھتیز گھر میں سب سے بڑی سمسیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ چناؤ سے ابھی تک یہ تھا اس ستی ہے اور اس اسٹیٹس کو کو اگر نہیں بدل پائیں گے جب ابھی وہاں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے ایک سوچی وائرل ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یہی یہی نام ہے تب تو بھاچپام بڑی گڑڑ ہونے والی ہے آج وہاں پردیش کاریلے پر پیشلے دو دنوں سے بڑا ہلہ ہنگامہ چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سنکٹ ہی یہی ہے کہ وہاں پر یتھا اسٹیٹی کیسے ٹوٹے رمن سنگھ سے آگے پارٹی کیسے بڑھے نیتہ کیسے ملے اگر اس کا کچھ راستہ کھوج لے گی تو شاید بہتر ہوگا ہے یتھا اسٹیٹی بنی رہے گی تو سات سیٹوں پر بھی سنکٹ ہو سکتے ہیں سرجن کی رائے ہے کہ اگر آپ ان پرستیٹی میں سات سیٹ بھی نکال رہے ہیں تو بی جے پی کے جات سے اچھا ہے راجنیت میں کوئی پرستیتی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈھلان پر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اتنا ہی لڑکے ہیں راجنیت میں ڈھلان پر کھڑے ہو گئے تو کتنا لڑک جائیں گے اس کا کہہ پانا مشکل ہوتا ہے میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں میں اور سرجن دونوں لوگ اس بات پر سہمت ہے کہ بی جے پی کے لئے مدھ پدیس اور رازتھان سے جیادہ بڑھیاں اس ستھی بی جے پی کے لئے چھتیس گھڑ ہوتی بی جے پی کا وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ہوتی اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ سیچویشن دیکھیں تو گراؤنڈ سیچویشن چھتیس گھڑ میں آج کی تاریخ میں وہاں کی جو رولنگ پارٹی کانگریس ہے اس کے لیہات سے اچھی نہیں ہے بستر سمبھاگ میں آپ ٹرائبل بیلٹ میں جائیں وہاں کی ٹرائبل ناراج ہیں لیڈرشپ ریبیلین ہے کانگریس کے خلاب سرگوزہ ریجن جو نورت کا ہے اس کو بھوپیش بھگیل نے بلکل چھتیس گریہ ورسز آؤٹسائیڈر کا کہے ہندی بھاشی بینگولی تیلگو جو انڈسٹریل بیلٹ ہے میڈیل کلاس کو ایلینیٹ کیا ہے لیکن ستھیتی کیا ہے کہ ستھانیے بی جے پی نیتریت ور سنگٹھن اتنی لاچار ہے اور اتنی آپس میں اُلجی ہوئی ہے کہ وہ واک آور دے رہے ہیں بھوپیش بھگل کو اور اسی کارن سے آپ دیکھئے کہ ویڈھان سبھا چناؤں میں بی جے پی ستھیتی کا فائدہ نہیں لے پا رہی ہے لیکن لوگ سبھا چناؤں میں موڈی فیکٹر کام کرے گا اور جو آنکڑے دیکھ رہے ہیں وہ صحیح میں سرپرائیجنگ ہے کیونکہ بی جے پی لوگ سبھا چناؤں میں ستھانی نتریتو کے لچار حالت کے واوجود ساتھ سیٹے جیت رہی ہے اس لئے یہ بہت ہی آشہ دے جنا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو گنجائش ہے لگتا ہے گنجائش ہے بی جے پی بیٹر کرے گی نشید طور پر چناؤں کے پاس جاتے جاتے ہیں 165 سیٹوں کا سروے آ چکا ہے سامنے ابھی تک انڈیے 52 اور 72 پر انڈیا آلائنس باقی دلوں کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے مضبوط ہیں وہ پارٹیاں اور بی جے پی کے پاس کیوالے کرناٹک راجے سے کچھ حاصل کرنے کے لئے تھا اس میں اسم شامل ہے اتر پور کے باقی راجے شامل ہیں لیکن ابھی پورا ہندی بیلٹ مہاراشت سے لے کر نیچے مہاراشت سے لے کر کے آپ اوپر ہریانہ تک جو ہے ابھی سب اس کا سروے آنا باقی ہے اتر پردیش راجستان مدی پردیش وہ سیٹیں جہاں گجرات جہاں بی جے پی کا لگ بگ ایک طرفہ ووٹ پڑتا ہے اور سیٹیں آتی ہیں وہاں پر ابھی سروے آنا ابھی باقی ہے لیکن ہم اس بیچ میں کچھ سوال اور لے لیتے ہیں اس سے جڑا بھی آپ کا پرشن ہو تو اچھا ہے مائک تو جی اب آیا میرا ہاتھ میں بولی 36 گھر میں مہیلاو کے لئے ریزرویشن کانگریس نے بڑھا دیا ہے بٹ بی جے پی جو ہر جگہ کمل کھلاتی ہے اس پر پیچھے کیسے رہ گئی اس سوال بھاوی جی آپ جواب دیں ابھی ایسا نہیں کہا جہا جہا پیچھے رہی آپ ابھی کانکرہ پر اس سے ڈسکس کیجئے تو ابھی تو آگے دیکھ رہی ہے نا اسیمبلی کے پوائنٹ او بیو سا بھی ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کا ابھی ڈیٹا آنا باقی ہے دیکھیں رادستان مدرپردیش چھتکزڑ کے چناؤ کے سروے انہوں نے کیے ہوئے ہم کو بتا نہیں رہے آپ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے نمشکار میرا نام پاچ شرما ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جیسا کی پہلے پولٹکس میں ہم دیکھتے تھے کہ پرانے چہرے ینگ لوگ نہیں آ پا رہے پولٹکس میں آگے ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے تو آپ مانتے ہیں کہ آگے انڈین پولٹکس میں ینگ چہرے آئیں گے ریپریزنٹ کریں گے بی جے پی میں سے کون سی پارٹی اس وقت فیوچر کی طرف دیکھ رہی ہے نئی لیڈرز کی پود کی طرف میرے خیال سے بی جے پی کو ہی آپ دیکھ لیجے تو بی جے پی نے کم سے کم ایک گلیکسی اور لیڈرزیپ سٹیٹ میں کم سے کم کریئٹ کی آپ مہاراشتہ میں دیکھیں دیوان پھرنبی سہی سے پہلے نیتنگر آپ چھتیس گر کی بات ابھی سروے دکھا رہے چھتیس گر نہیں چھتیس گر راستان اور مدھر پیس ایک ایسا بی جے پی کی اپسینٹرل اور ان کے لیے کہتے ہیں آپسیسن ہے جس کے بیعے سے وہاں وہ کریٹ نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے لیکن الگ لگ راجیوں میں آپ دیکھیں یو پی میں آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ اور کسی راجیوں میں جائیں انہوں نے ایک نئی لیڈرزیپ جرور کریئٹ کے مہاراشتہ ایک اس کا جیتا جاگتا ادھار رہنے اسم بھی ہے ترپورا بھی ہے اور بہت سارے ٹکٹز جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایم پیز والے بھی دوہزار انیس کے چناؤ میں دیکھ لیجئے اڑیسہ میں دیکھ لیجئے تو لگاتار اور یہاں بھی ابھی تیلنگانہ میں بھی جو بات ہو رہے تیلنگانہ ہے تو لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہیں اور پرانے چہرے اپنے آپ اس میں سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں ان کو کیونکہ دونوں کو ٹرانزیشن جو ہے نا مشکل کام ہوتا پولٹیکس میں کہ جو پرانے چہرے ہیں وہ استھاپیت چہرے ہیں ان کو ہٹانا بھی اپنے آپ میں سنکٹ ہوتا ابھی جب ہٹا رہے ہیں تو یہ لگاتا ہے ہر چرچہ اور یہ تو اتنے ایسٹیبلش ہیں شیوراج جی ہیں اتنے اٹھارہ سال سے مکھے منتری ہیں پچھے ساتھ سے کام کر رہے ہیں شیوراج جی کو ہٹا کی کوئی نیا نہیں آ رہا ہے سارے کے سارے وہ وہی ہیں انہی کے ساتھ والے ہیں ایک بار ہم سروے کا ایک ری کیاپ دے دیتے ہیں اس کے بعد اور ہم لوگ سوال لیں گے وہ چھتیس گڑھ تھی چھتیس گڑھ میں بی جے پی سات سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہی ہے چار پر کانگریس اور دوہزار انیس کی تنلہ میں یہ بی جے پی کے لئے دو سیٹوں کا نقصان ہے لیکن سیدھا فائدہ کانگریس پارٹی کے لئے حالانکہ یہ ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان کا ماننا ہے جیسے جیسے چناب کی نزدیک آئیں گے بی جے پی دوہزار انیس کی پرستیتی میں دکھائی دے سکتی ہے چھتیس گڑھ میں بھی اور یہ تب ہے جب ماحول بنا ہوا ہے ویدھان سبھات چنابوں کا اور چھتیس گڑھ کو لے کر کے ابھی تک عام رائے بیسٹلیشکوں کے بیچ میں یہ ہے کہ بی جے پی وہاں پر ابھی کیچ اپ موڈ میں ہے یعنی کانگریس جو کی سرکار ہے بوپیش بگیل کی سرکار ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے ساتھ سوڈیو میں سمیر چونگانگر صاحب بھی پہنچ چکے ہیں سمیر جی آپ کا بہت سپاگت ہے ایک سوال آپ اور لے لیں اس کے بعد پھر اگلے راجے کیور بڑھائیں گے جی پوچھئے میں آتا ہوں آپ کے پاس نمشکار سر میرا نام ونشودہ آون ہے اور میرا سوال ہے عام آدمی پارٹی اور اروند کےجوال جی سے ریلیٹیڈ کی ہم نے دیکھا ہے کی دوزار چودہ سے پہلے اروند کےجوال نے آم آدمی پارٹی ایک پاور میں آ پائی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کی انہوں نے لیکر سکیم ہوئے اس میں انہوں نے خود کرپشن میں ڈیل کیا ہے اور کوویڈ ہینڈلی کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے بھی جو پیسہ الارٹ ہوا تھا سینٹر سے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ زیادہ خرچ کیا گیا ہے تو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کی جو آم آدمی پارٹی ہے وہ بہت اپرچونیسٹک ہے اور ہپوکریٹیکل ہے آپ کے اس میں کیا کہنا ہے دیکھیں میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں آم آدمی پارٹی کے پولیٹکس کو یہ صحیح بات ہے کہ جو 2014 سے پہلے جب آم آدمی پارٹی کا ادھے ہوا تھا تو ایک نئی طرح کی رازنیتی میں لوگ نے سمبھابنا دیکھا تو ان کو پھر دلی میں سفلتا ہمیں لوگ پنجاب میں بھی سفلتا ہمیں پھلحال جو آم آدمی پارٹی کی لرائے وہ اگزیسٹنس کی ہے آم آدمی پارٹی کرپسہ میں بہت سارے نیتاب ان کے پاس جو ہے جیل میں ہیں ان کے پاس اور کوئی پارٹی کا ایکسپینسن ہو نہیں پارے اس لئے اب ان کو نیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے وہ ایک ایلائنس کے ساتھ جن کے خلاف وہ لڑکے یہاں آئے ہیں جن کے خلاف وہ چناف جیتے ہیں ان کے ساتھ وہ گھڑ بندر میں جا تو یہاں ساری آم آدمی پارٹی کی جو اپنے آپ سے ایک لرائی ہے وہ اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے نیشنل پولیٹکس میں اس لئے اس کا ان کے خمیاجہ یہ بغدنا پڑے گا جو آنے والے دینوں میں جو بہت سارے لوگ تھے ہم لوگ بھی ایسا مانتے تھے کہ آنے والے دینوں میں ہو سکتا کہ ایک چیلنجر وہ بن سکتے تھے پھلحال وہ سمحابنا سمیر جی ابھی تک کے سروے میں کرناٹک کو چھوڑ دیں کرناٹک اور چھتیس گڑا بھی ہم نے نورت کے سٹیٹس میں لیا ہے یہاں سے بی جے پی کو سیٹیں آ رہی ہیں انیس کی طولہ میں حالانکہ کچھ نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی دکشن کے سارے راجیوں میں کہیں بی جے پی کا گراف ہمیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ سہمت ابھی تک کی سروے کے ریفلیکشن سے مجھے لگ رہا ہے more or less ابھی جو سروے میں اسے بہت سہمت ہوں دکشن میں ویسے بھی بھارتی انتہ پارٹے کے لئے بہت زیادہ اسپیس نہیں ہے تمہین لڑوں کو دیکھے تو اب گڑ بندن کا ساتھی آلڑی تمہین لڑوں میں بہار ہو چکا تو تمہین لڑوں میں بہت زیادہ اسپیس نہیں ہے کرناٹک میں جنور بھارتی انتہ پارٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی بار جو پچھے سٹیلی تھی وہاں پر وہ پہنچ جائے گی کیونکہ جی ڈی ایس کے ساتھ اس کا گڑ بندن ہو چکا نہیں نہیں لیکن بھاویش کا سروے بتا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے بی جی پی کو اس گڑ بندن کا نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مطلب نقصان ہوگا ہو سکتا ہے بھاویش جی کا سروے بہت ڈیٹیل میں رہا ہوگا لیکن ابھی سمیہ ہے مجھے لگتا ہے جی ڈی ایس کے گڑ بندن کے بات اور کھناٹا کام ہے جس آپ سے پدھامتری موڈی کی لوگ پھرتا ہے اور ابھی جو جس آپ سے وہاں سٹیٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے آنے والے سمیہ مجھے لگ رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی اور جی ڈی ایس گڑ بندن وہاں اچھے سیٹے جیتے گا اس میں کوئی دور آنے کہ کانگریس لیکن بھارتی انتہ پارٹی کو بہت زیادہ کانناٹا کام ہے نقصان ہوگا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے تیس گڑ میں دو سیٹ کا نقصان BJP کو ہوتا ہوا دکھائی دیرہا آپ کو لگتا ہے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے تیس گڑ میں دو سیٹ کا نقصان ہو سکتا ہے جس آپ سے بوپیج بھگل کا کام رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا سنگڑن جس آپ سے وہاں پاس سال میں بہت افیق رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کو ایک یا دو سیٹوں کا نقصان ہو جائے پچھلی بار بھی دو سیٹے بھارتی انتہ پارٹی مرجنل جیتی تھی وہاں پر مطلب سمباؤنا تھی ہارنے کے لئے جیت گئی تھی تو چھتیس گڑ میں دو سیٹوں کا بھارتی انتہ پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے ٹیلی پر آپ نگار بنایا رکھئے کہ لگاتار اس وقت انڈیا جو ہے باون پر ہے اور انڈیا ایلائنز بات تر پار ایک سوال پھر ہمیں بریک کے لئے بھی رکنا پڑے گا جی پوچھئے نمشکان میرا نام نمرتہ چوہان ہے جیسا کہ ہمیں پتہے گی بھارت میں جو اتر بھارت اور جو پشم بھارت اور نورتیس ہے یہاں پر بی جے پی کا پر بہت زیادہ ہے پر یہاں پر ایک راجے آتا ہے منیپور منیپور کے جو حالات ہے ہم سبی کو پتہے گی چھے سات مہینوں سے کافی زیادہ چل رہے ہمارے کے حالات خراب کیا اس کا کوئی اثر بی جے پی گورنمنٹ پر پڑ سکتا ہے ووٹس کے اوپر اور بڑھنا چاہیے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیش میں جس طرح کی سمویدن شیل اسثتی میں منیپور گجر رہا ہے وہ ہم سب کو شرمسار کرنے والا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار منیپور میں ہے یہ ان کی پہلی چنتہ میں شامل ہونا چاہیے بھلے ووٹوں کا فرق پڑے یا نہ پڑے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی چنتہ میں شامل ہوگا دیش میں کتنا فرق ہوگا نشط طور پر راجنیتک طور پر اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پوروطر کے راجیوں میں ایسی سمسیاں ہیں بہت سی اور تھیں جس کو اسی سرکار نے ٹھیک کیا الگ الگ جنجاتیوں کے بیٹ سنگھرش ہو وہاں کے بکاس کو ہو وہاں مینشٹریم سے جوڑنا ہو لیکن مڑیپور کی سمسیاں جو دو جنجاتی کے بیچ میں کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور ہم لوگوں کو بھی ایک بار سوچنا ہوگا کہ کسی کو آرکھن دینے یا اس کا آرکھن ہڑ جانے پر کیا اتنا زیادہ کوئی ہنسک ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اثر نہیں پڑے گا لیکن سرکار کے جو سمویدن شیلتا ہے اس پر اثر ضرور پڑنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سب سے لیٹس سروے آج اگر لوگ سبھا کے چناؤ ہو تو لوگوں کے دل میں کیا ہے کسے وہ پردھان منتری کے طور پر دیکھتے ہیں کس پارٹی کو مانتے ہیں کس کے ہاتھ میں دیش کی کمان ہونی چاہیے ہم نے کچھ دکشن کے راجیوں کی بات تبیز آپ کے سامنے رکھی ہے چھتیس گھڑ کی بات کی ہے اسم اور نورتیسٹ کی بات کی ہے آئیے اب جب آپ مدھر پردیش کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہت زبردست چناؤ چل رہا ہے ویدھان سبھا کا چناؤ بھی مدھر پردیش میں بی جے پی کانگریس دوروں پارٹیوں نے پورا زور لگا رکھا ہے لیکن لوگ سبھا کے لحاظ سے کیا گیا یہ سروے بداتا ہے کہ 48% ووٹ بی جے پی مل سکتا ہے مدھر پردیش میں آپ کے سامنے مدھر پردیش کی 29 سیٹیں اب آنے جا رہی ہیں بی جے پی آج کے حالات میں مدھر پردیش کی 29 میں سے 25 سیٹیں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ 2019 سے 3 سیٹیں کا نقصان ہے 28 سیٹیں تھی پشلی بار اور کانگریس پارٹی کو 3 سیٹوں کا فائدہ 4 سیٹیں کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے لیکن بائن لارج آپ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ بی جے پی مدھر پردیش کو سویپ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 25 سیٹیں 29 میں سے مدھر پردیش میں جیت سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ایک کمپیرزن ہم نے جو جولائی میں سروی کیا اور اکتوبر کا یہ سروی کیا جو بتا رہا ہے کتنا انتر ہے یہ آپ کو اس بات کا اشارہ دے گا یہ کس پارٹی کا گراف بڑھ رہا ہے اور کون ڈھلان پر ہے یہ دیکھئے جولائی کے سروی سے اب تک بی جے پی کی سیٹ ایک بڑھ چکی ہے یعنی بی جے پی کا گراف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کونگریس پارٹی کا گراف گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس میں پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ جو ٹرینڈ دکھائی دیا جولائی سے ابھی تک کا بی جے پی اپورڈز کونگریس پارٹی ڈاؤن ورڈز اس میں کہیں راج کے چناؤ کیلی کوئی جھلت ملتی ہے کیا تو یہ مدھر پردیش کی بات ہوئی آپ کیمپین میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں پھر ہم اس ڈیٹا کو اور اچھے سے انیلائز کر پائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی وہ مدھر پردیش میں لگاتار جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں آج بھی وہاں تھے پرینکہ گاندھی بادرہ بھی وہاں پر تھی پردھان منتری نے کیا کہا ہے آج ایک نظر اس پر ڈاؤتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد درگا پوڈا نوراتری دشارہ دیوالی یہ تہار آنے والے ہیں تب یہ موڈی سرکار نے اجبلہ کا سلینڈر کل ہی پھر ایک بار سو روپیہ سستہ کر دیا یعنی پچھلے کچھ سپتہ میں ہی اجبلہ کی لابارتی بہنوں کے لیے سلینڈر پانسو روپیہ سستہ ہوا ہے یہ بات تو پردھان منتری نے بتائی ہی اس کے علاوہ ایک اور بات مدھے پردیش کی سرکاری نوکریوں میں اب مہلاؤں کے لیے پہنتیس پرسنٹ کا آریکشن بھی ہوگا اس کی گھوشنا بھی سرکار کر چکی ہے اب اس سب کے باوجود کس کا سکھا چل رہا ہے یہ تو ابھی سروے بتائے گا آپ کو اب دیکھیں پرینکہ گاندھی بادرہ کیا بولی موڈی جی کیا بھاسن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیے ہم کہتے ہیں ہم نے وکاج کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہم کہتے ہیں ہم نے روزگاز دلائے وہ کہتے ہیں انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہ تو بھاسن تو سبھی سہم کہتے ہیں وہی بھاسن ہے تو جنتا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مدیو پردیش کا بھوشی کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روز گھر کے لیے ڈلے گا پرنگا گاندی کو آپ نے سنا پردھان منتری کو آپ نے سنا پرنگا گاندی جب بول رہی تھی تو بہت زور زور سے ہس رہی تھی کیوں میں کو کافی بیس لیس لگ رہا تھا بیس لیس کیوں لگ رہا تھا جب دونوں پارٹیز اوپوزیشن میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈی فیم تو کریں گے تو آئی دونٹ تینک اس میں کچھ نیا ہے بتانے کے لیے تو اگر آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے آپ ان کے بات کریں ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے یہ ان کا observation important ہے اور دوسرا جو ہم نے دکھا ہے جولائی سے اکتوبر تک کا فرق بی جے پی اپورٹس ایک سیٹ کا بہتری سروے دکھا رہا ہے یہ بھی کیا کوئی اشارہ ہے عرشبتہ جی سے شروع ہے نشت طور پر ہے اور چکی آپ نے ایک سے سوال پوچھا جب پریانکا جی بول رہی تھی تو ہنس تو آدھے سے زیادہ رہے تھے اور سچمچ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی کنیکٹ نہیں دکھ رہا تھا آپ election campaign پر رہیں آپ کے کہے سے ووٹوں کا ایک طرح سے کہیں کہ جو آپ کی طرف نہیں وہ آپ کی طرف آئے جو آپ کی طرف ہے وہ کھڑا رہے مجبوتی سے وہ تو کہیں دکھی نہیں رہا ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی جب اپنے بھاشن میں بولتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا انہوں نے یہ کیا وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے ابھی بھی جو انہوں نے کہا وہ بتایا کہ دیکھو پانچ سو روپیا تو ہم نے ادھر یجولا والے کا بڑھا دیا اور مدی پردیش میں جس راج میں بجلی سڑک وہ کلپنا میں نہیں ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی دگو جے سنگھے کے شاسن کال میں ہمارے شہر الہاباد سے ریوان ستنا پننا دموں ہوتے ہوئے بھوپال تک چلا جائے اس کو لگے گا کہ اس کا جیون تو بس ہو گیا اور اس سمیں وہ ساری ستھی بدل گئی مجھے لگتا ہے کہ پریانکا جی کی تیاری آدھیت ہو رہی ہے اور شاید وہ پرتکریہ ان لوگوں کی دکھی جب وہ بھاشن آیا یہی سروے میں دکھ رہا ہے کہ اسی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھے کیونکہ وہ پبلک کنیکٹ کے ساتھ ہے وہ جب بولتی ہے بتاتی ہے اور یہاں پبلک کنیکٹ گائب ہے تین مہینے کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سیٹ پر اپنی ستھی اور مضبوط کر لیے چوبیس پر تھی انتیس میں سے پچیس پر کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پھر یہ لوگ سبھا اور اس میں کیا راجہ سبھا کے چناؤں کے لیے بھی کوئی سندیش ہے لوگ سبھا چناؤں کے لیے تو مجھے یہ بلکل ٹھیک ہی لگ رہا ہے حقیقت کے قریب ہے حقیقت کے قریب ہی ہے اس میں کوئی نقصان بہت ہونے کی سمبابنہ مجھے نہیں لگ رہی ہے مدیپدیش میں مدیپدیش ویسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مجبوط گڑھ میں سے ہے اور پردھان منتری کی لوگ پیتہ بہت وہاں پر مجبوط طریقے سے دکھائی دیتی ہے جو بات ہو رہی تھی کنیکٹ کو لے کر لی تو پردھان منتری اکثر جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک کنیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں جیسے اجولہ یوجنہ کا بھی ذکر کیا اور آپ یاد کیجئے پردھان منتری کو دو ہزار چودہ سے جب وہ پردھان منتری نہیں تھے دو ہزار چودہ کے چناؤ سے آج تک قریب قریب دس سال ہو جائیں گے ساڑھے نو سال ہو گئے وہ ہمیشہ ایسپریریشنل انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس چولہ تھا آپ گیس سیلنڈر پر آتے ہیں آپ کے پاس ٹائلٹ نہیں تھا آپ کے پاس ٹائلٹ آنے کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس روجگار نہیں ہے وہ سر روجگار کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو تیسرے نمبر کی ایکانومی بنانے کی بات کرتے ہیں کوئی بھی چیز پہ ہے جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں پریانکا جی کو میں سن رہا تھا پریانکا جی بڑی نیتا ہے کانگریس کی میں سمجھتا ہوں ان کو کنیکٹ کے لیے کم سے کم وہ یہ کر سکتی تھی مددی پردیش چھتیس گڑ سے جڑا ہوا راج یہ ہے چھتیس گڑ میں کانگریس کی سرکار ہے بھوپیش بھگیل کی جو آج بھی دکھائی دیتا ہے موٹے طور پر مجبور سرکار کھڑی ہوئی ہے وہاں پر کیا وہ یہ نہیں کر سکتی کہ دیکھیں آپ مددی پردیش میں چھتیس گڑ کا ادھارن دیکھیں ہماری سرکار ہے بھوپیش بھگیل صاحب نے یہ یہ کام کیے ہیں یا تو ہو سکتا ہے پریانکا جی کو نہیں لگتا ہو کہ بھگیل صاحب نے کوئی کام کیا ہے یا اشوک گیلوت کی سرکار ہے راجستان میں وہ پی ایس کی بات ہوئی وہ جولہ کا جو سلنڈر تھا اس کو پانچ سو روپے کے کرنے کی بات تھی تمام طریقی یوجنائی تھی تو ایک کنیکٹ آپ کریں گے یا روزگار کی بات انہوں نے کئی بھی روزگار کے لیے کہہ رہے ہیں تو روزگار کے لیے وہ بتاتے کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے ہم روزگار یہ دینا چاہتے ہیں اور ایک اور چیز ہے مجھے نہیں بتا یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ راجہ جا رہا ہے تو مددی پردیش میں راجہ جو ہے دگویجے سنگھ جی وہ کہا جاتا عام طور پر اور دیگویجے سنگھ جی کانگریس کریتا ہے تو وہ کس طرح سے راجہ کی بات کر رہے تھے وہ مجھے ٹھوڈا سا وہ تھوڑا مطلب آؤٹ آؤٹ آف سنگھ لگی آؤٹ آخ سنگھ لگا یا تو وہ راجہ پردھان منتری جی کو کر رہے ہو یا شیوراج جی کو راجہ سمجھتی ہو کس کو سمجھتی کیونک مددی پردیش میں عام طور پر لوگ دیکھیں مکہ منتری لمبے سمجھ تک رہنے کے بعد ہو سکتا ہے چھپکے لیکن شوراڑ جی بھی تو راجہ والا چھپکتا ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ والی بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کو آروب بھی کیسے لگا رہے ہیں وہ ڈسکنیکٹ اس میں دکھائی دے اور میں چھتیس گڑھ سے وہ تلنا کرتے ہیں تو شاید مدی پردیش کا جو ووٹر ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے بات کہ چھتیس گڑھ میں کیا سرکھائی دی چھتیس گڑھ سے بہتر پرستی میں مدی پردیش میں مہارتی جنتہ پارٹی دکھائی دے رہی ہے اور آپ کے جولائی سے آپ کے سروے میں بہتر کرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے اپ ورڈ سے دیکھیں اس کے بہت بڑی وجہ ہے آپ دیکھیں گے جولائی کے بعد جو استیتی میں پریبارتن یہ ہوا ایک تو پرائی منیسٹر کی ایک اگریسیب کیمپین وہاں پہ سلو ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے جو اسیمیلی کو لے کیا حالانکہ میں اسیمیلی بیجے پی نے جیسے پوری طاقت جھوگ دیا اپنے بڑے بڑے منتری اور سانسدوں کو ٹکٹ دیا ہے اس سے بیجے پی کے فیبر میں کیمپین بڑھ رہا ہے دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم لوگ ابھی تک اس مدہ کو اس سو میں چھہرے نہیں ہے تمیناڈو سے جو واقعہ چلا تھا سناتن دھرم کو لے کے جو ایک واقعہ چلا تھا اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ان راجیوں میں آپ کو دکھے گا جہاں پہ بھاجپا گجرات کے بعد جو مدھے پدیس بھاجپا کے لئے ایک ہندوٹو کی لیبریٹی ہے تو وہاں پہ بیجے پی جہاں جہاں کم جورتی تھوڑے سے مارجن سے کم ہو رہی تھی وہ تھوڑا تھوڑا وہاں آگے بڑھتی ہے سناتن کے مدے کا بز ہے لوگوں کے بیچ میں بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے ان سٹیٹ میں جہاں پہ بیجے پی اور ریسے اپنے آپ کو ایک جو مدھے پدیس جیسے میں ابھی کہا گجرات کے بعد جو مدھے پدیس بی جے پی کے لئے اور ریسے کے لئے وہ ایک لیبریٹی ٹائپ کی ہے وہاں پہ لمبے سمیں سے بی جے پی ساسن میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں بی جے پی کا جو کاج کرتا ہے یہ ریسے کا ہے وہ گاؤں گاؤں تک ہے ہر جگہ تک ہے تو ان مدھوں کو ان باتوں کو لوگوں تک اچھی طریقہ سے پہنچا پا رہی ہے اس کا اثر آپ کو اس مدھے پردیش کے اندر دکھائی دے رہا ہے 29 میں سے 25 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی چار کانگریس اور تین مہینے میں ایک سیٹ کا بڑھوتری اس کے اندر اس ٹرنڈ کو آپ کیسے انیلائز کریں گے سمیر جی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور وہاں پر مجبوط ہوگی جو بھایویش جی نے بتایا ہے بلکل صحیح بات ہے کہ سناتن کا ایک بڑا مدھا 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 دیش میں رہنے والا بھارتی جنتہ پارٹی سنگڈھن کے اسطر پر اور سنگ بھی اپنے سمسے ہوگے تھو سناتن کو مدھا لگاتار بنا کے رکھیں گے 2024 تک سناتنے وہاں بڑا مدھا ہونے والا مجھے لگ رہا ہے کہ 2018 میں پردشن رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی 28 سیٹیں لے گئے تھے ایک سیٹیں کانگریس کو ملے تھے مجھے لگ رہا وہی پردشن مدھا دیش میں ہوگا ہو سکتا ہے چندوڑا میں بھی کوئی تگڑی چنوٹی ایسا کنڈیٹ کھڑا کیا جائے کہ جو کملناتھ کے بیٹے کو تگڑی چنوٹی دے سکے لیکن پھر بھی ایک سیٹیں کانگریس سے دیجئے تو مجھے لگ رہا ہے 28 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو آنے والی لوگ سباب میں ملے گی ایم پی میں کیوں گراف اوپر جا رہا ہے بی جے پی کا اس پر بھاویش نے تین بڑی وجہ بتائی ہے پردھان منتری کا ایکٹیف کیمپین وہاں پر شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ سناتن کا مدہ آپ نے بتایا اور تیسرا آپ نے آپ نے جو لیڈرز ایم پی اور کیندری منتری جو اتارے ہیں یہی سارے فیکٹر تو بدان سباب کے چناؤں میں بھی ہیں پھر بدان سباب بھاویش جی سے پوچھنا پڑتا ہے ہمارے دیس میں ایک پیٹرن چلے بدان سباب اور لوگ سباب کو لے کے الگ طرح کی بھوٹنگ ہوتی آ رہی ہے تو ابھی بدان سباب کو لے کے میبی ایک ہپتے کے بعد ہم لوگ ڈیٹا لے کوئے ہیں تو اس پہ زیادہ بسواس ہے ابھی ہماری باتوں پہ زیادہ بسواس نہ کریں بدان سباب کے اس پہ کوئی مطلب نہ نہیں کریں لیکن مجھے تھوڑا سا پوچھنا میں ترپاٹی جی اس پر زیادہ کام کرتے رہے ہیں کہ جو سناتن کا مدہ سناتن کا مدہ دیش پر میں بہت ساری جگہ پر چل رہا ہے اور بھارتی جنتہ پرٹی اس کو کر رہے ہیں لیکن مدیہ پردیش کی ادھی اسٹیٹ کو دیکھیں تو وہ مور اور لیس ہندو اسٹیٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے ڈیوائیڈیڈ کی ہندو مسلم ایک بڑی سوسائٹی کے طور پر ساڑھے ساتھ پرسینٹ ہے تو کیا وہاں پر پولرائیج کر سکتی ہے بی جے پی پولٹیکل ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں دھروی کرن کا مدہ نہیں ہے لیکن سناتن وہاں سب سے مہتوپوڑ مدہ کیوں ہے اس کا بہت سیدھا سا پرمار جس کو کہتے ہیں پرتیکشم کیم پرمارم کمنلاج جی بیان دیتے ہیں جس دیش میں 82% ہندو وہ ہندو راشتہ ہوا کی نہیں الگ سے بنانے کی کیا ضرورت بابا باغشور کی کتھا کرانی پڑتی ہے پردیپ مشرا کی کتھا کرانی پڑتی ہے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں تو پرانا حنمان بھگت ہوں یہ سب آپ کو تب کہنا پڑتا ہے جب وہ کونسٹیٹوینسی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں اور یہاں نشت طور پر وہاں کوئی ہندو مسلم پولرائیزیشن نہیں ہے یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ڈر کر کچھ کرے گا لیکن چونکہ بھروسہ وہاں پیدا کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ وہاں دیکھیں چاہے آپ ایک آتم دھام ہو چاہے نرمدہ کیا پر ہو دونوں اس معاملے میں تو بھارتی جنتہ پٹی سے بھی آگے دکھائی دیتے ہیں دونوں اتنے ہنمان بھگت ہیں اور بھوپیش بھگیز صاحب نے تو جو رام ونگمن پتھ بنایا ہے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اتر پردیش کے بعد کہیں پر پورا ہوا ہوگا یہی سب وجہ تھی ہیں کہ یہ سناتن کے مددے کے بعد بھوپال میں ریلی ہونی تھی ریلی جو ہونی تھی وہ بھی کینسل ریلی کینسل کرنے پڑی اس میں سب سے بڑا مددہ یہی تھا کیونکہ اس وقت سناتن پر کئی گئی آبادر ٹرپڑیوں کا بہت اس کی بہت چرچہ ہو رہی تھی ایک سوال آپ کے لیے پوچھئے نمشکار سر میرا نام نتیا دوبے ہے سر بات ہو رہی ہے مددے پردیش کی تو کیا جو حال ہی میں گھٹنا ہوئی ہے ایک پیڑتا کے ساتھ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ لیڈرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو کی بی جے پی کا وہاں وہاں سرکار ہے تو کیا اس پہ ان کا ووٹ کم ہوگا یا بڑے گا اجین کی گھٹنا کی آپ بات کروئے ہیں اجین کی گھٹنا کا ایسی گھٹناوں کا کتنا اثر پڑتا ہے جانا چاری ہے بابیشی بتائیں جو بی جے پی رول اسٹیٹ جتنے بھی ہے یا کانگیس رول اسٹیٹ یا پوزیسن جس میں اس کو ایک ایمپریزن کیجے تو دیکھیں اس طرح کی گھٹنا یہ لگوہ ہر راجیوں میں ہوتی ہے لیکن ایک طرح ہوتا ہے نا کہ کونسی گورمنٹ کتنی ایکٹیبلی اس پہ ایکٹ کرتی ہے اور کونسی گورمنٹ کیس طرح کا ان کا ٹریک ریکارڈ رہ ہے سیکوریٹی کو لیکن آپ यوپی میں دیکھیں यوپی میں بھی اس طرح کی گھٹنایں پہلے ہوتی تھی لیکن گورمنٹ نے اس پہ روک لگائی اور دیکھیں گھٹنایں تب بھی ہوگی لیکن گورمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس پہ روک لگان اس پہ ایکٹیبلی کام کرنا تو ان چیزوں میں مدھی پدیس کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لائن ایڈر بہت بڑا ایسو نہیں ہے ہاں دوسرے راجوں میں آپ راستان ایک بہت بڑا ایکجامپل ہو سکتا ہے جہاں پہ لائن ایڈر بہت ایسو ہے اور وہی پہ کانگریس کے لیے وہ پرولم والی بھی اسٹیٹ ہے لیکن مدھی پدیس میں سائد اس طرح کا مدہ پھل حال نہیں ہے دیکھیں ذرا آپ ٹیلی پر نظر ڈالیے اب اس سروے یہ سروے ہم نے جب سے شروع کیا پہلی بار ڈی اے آپ کو انڈیا آلائنس سے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا ستھتر پر انڈیا اس وقت آپ کو کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک سو چورانوے سیٹوں کا سروے آنے کے بعد چیتر پر انڈیا اور ادرز اکتالیس پر یہ لڑائی بڑی لمبی ہے ابھی ریس بڑی لمبی ہے بڑی دور تک جانا ہے دیکھیں کہ کس کا دم جو ہے پھول جاتا ہے تب تک اور کون اس ویننگ مارک تک سب سے پہلے پہنچتا ہے کچھ اور سوال ہم لے لیتے ہیں اس بیچ جو نہیں پوچھے ہیں جو لو نے وہ Hello sir good evening So as a youth مجھے unemployment کے بارے میں جاننا تھا کہ ابھی میں نے check کیا تھا تو 7.95 unemployment ہے آپے تو اگر آگے جو سرکار آتی ہے تو وہ کتنا employment دے پائے گی آپ کے لیے یہ بڑا مددہ ہے Unemployment بڑا مددہ ہے As a youth یہ important ہے اچھا آپ لوگ سب آج اس age group میں ہیں جب آپ لوگ جائیں گے مارکٹ میں آپ کو جانا ہے جو بس کے لیے آپ کو جانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ تھوڑے چنتا جنک ہیں یا نہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے نہیں سر چنتا جنک تو ہے اتنا زیادہ اگر unemployment رہے گا تو پھر youth کہاں جائے گا لیکن ہر سروے جواب کرتے ہیں اس میں ایک مددہ ضرور ہوتا ہے ہر سروے نہیں آپ نائنٹی فپٹی کے بعد جتنے بھی چناب ہوئے چاہے وہ ایک چھت راج کسی کے لیے آپ دیکھیں مہگائی اور بیروزگاری ایک مددہ ہر چناب کر رہا ہے پنچائت سے پائیلائمنٹ تک جب بھی چناب ہو ایک رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا vote جب لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں سامنے میں اس لئے سائد اس پر یدی اس چیزوں پر vote ہو جو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے میں کہتا ہوں لوگوں کو مہگائی اور بیروزگاری پر جرور vote کرنا چاہیے تب دیکھے گا سائد ان لوگوں کو بھی اکلائے گی کہ سائد یہ ایک بہت بڑی ایسو ہے ابھی تو لوگ دیکھیں آپ کو بھی پہتا ہے کہ لوگ بات جرور کرتے ہیں مہگائی اور بیروزگاری کے لیے جو vote کرنے جائیں گے تو اپنی کاشٹ کے لوگوں کو دیکھیں گے اپنے دھرم کے انصار vote کریں گے جو اگر کوئی دیکھتی بیروزگاری کی مددے پر vote کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو دکھنا بھی تو چاہیے نا کہ اگر یہ والا نہیں کر پا رہا ہے تو سامنے والا کیا کر پائے گا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں کیا اس کا track record ایسا ہے نہیں ایک سوال میرا ہے آپ سے آپ government jobs کی بات کر رہے ہیں یا پھر private jobs کی بات کر رہے ہیں ست دونوں دونوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دیش میں ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سمائے میں جو economic activity کے لحاظ سے کہیں جس کو ہم کہتے ہیں factory output core data وہ یہ ہمیں suggest کرتا ہے کہ بھارت میں ویدیشی کمپنیاں اور دیش کی کمپنیاں انہوں نے نیویش بڑھایا ہے جو روجگار کے اوسر ہیں وہ زیادہ اپلپ دھوئے ہیں ابھی چائنہ کے alternative کے طور پر supply chain کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیاں بھارت کو دیکھ رہے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ روجگار کے موقعے تو بھارت آ رہے ہیں اگر اس momentum کو sustain کر پائے تو یہاں روجگار کی وہ والی مشکل نہیں ہونے والی لیکن اس کا ایک دوسرا پکش ہے ہم skill set والے لوگ نہیں پا رہے ہیں کشل کاریگر آپ کاریگر شرمک جو بھی کہیں لیکن جو لوگ اس کے لیے یوگ یہ ہیں وہ ہم نہیں پا رہے ہیں یعنی ہمیں اپنی education کا level بہتر کرنا ہے کوئی اور سوال پھوچھنا چاہتا ہے تیچھے بھی آئیں سر جیسے ہم نے دیکھا کہ کانگریس اس بار اچھا ٹکر دے رہی ہے بی جے پی پچھلے تین بار سے اس میں ہے لوگ سبھا میں آپ کا ایم پی کی بات کر رہے ہیں نہیں میں جنرل اس میں آپ جنرل لوگ سبھا election کی بات کر رہے ہیں جیسے بی جے پی پچھلے تین بار سے جیتی آ رہی ہے اس بار کانگریس اچھا چنو آپ دے رہے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کانگریس آگے جا کے بھی اپنے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کرے گی اور کانگریس اپنا کوئی نیا فیس سامنے کیوں نہیں لاتے رہاہل گاندی کو آپ پہلے بتائیں آپ کو لگتا ہے کانگریس ٹکر دے پا رہی ہے بی جے پی کو سر ہم نے جیسے دیکھا کہ جو election campaign کر رہے ہیں رہاہل گاندی جی ٹکر تو دے رہی ہے campaign دیکھ کے لگتا ہے اس حساب کا وہ فیس نہیں دکھا پا رہے ہیں تو کانگریس کو فیس بدلنے کی ضرورت ہے رہاہل گاندی کے جگہ کسی اور کو آپ کو دکھائی دیتا ہے کو لیڈر سر نہیں جو پرینکہ گاندی دکھائی دیتی ہیں پرینکہ گاندی تو نہیں اور کوئی ہو سکتا ہے رہاہل گاندی جی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیول کی چنوٹی نہیں دے پا رہے ہیں وہ دریندر بودی کو یہ ان کو لگتا ہے اس میں دو سوال انتر نیت میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ کانگریس نے اپنا گاندی پریوار کا جو ٹیگ تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی ملکار جن کھرگے کو راستی ادھیکش بنا کر لیکن اب بھی دیش سے یہ گاندی پریوار اور کانگریس کا ٹیگ نہیں چھوٹ پا رہا لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ رہاہل گاندی ہی نیتا ہے حالانکہ ابھی تو وہ سانسد کے طور پر ریپیجنٹ کر رہے ہیں پارٹی کی ایکزگیوٹی میں ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اور کھرگے صاحب نیتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو لگتا کہ کانگریس کا فیس راہل گاندی ہی ہے اور اس سے دوسرا جڑا ہوا سوال ہے کہ راہل گاندی بھلے ہی فیس ہے لیکن وہ کانپیٹنٹ نہیں ہے یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے ان کا تو سوال تھا آپ کا سٹیٹمنٹ ہے میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو بات یہ ہے یہ کانگریس کو تیہ کرنا ہے کہ وہ راہل گاندی کی لیڈرشپ میں ہی پردھان منتری نریندر موڈی کو چناؤی ٹکر دینا چاہتی ہے کیا وہ ان کو اپنا کامپیٹنٹ سمجھتی ہے اس لیڈرشپ کے لیے کیونکہ پچھلے جب سے راہل گاندی جی پولٹکس میں آئے ہیں ایکٹیو پولٹکس میں آئے ہیں اور خاص طور سے جب ادھیاکش بنے اس کے پاس سے پچاس ویدھان سبح چناؤ اور لوگ سبح چناؤ کل ملا کر ہوئے پچاس چناؤ ہوئے اور پچاس میں سے بیالیس چناؤ کانگریس ہاری ہے وہ سب چناؤ راہل گاندی کی لیڈرشپ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لڑے گئے ہیں تو یہ سوال اب کانگریس کے پاس ہے کیا وہ پھر سے ایک کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگزام میں دیکھتے ہیں آفیسز میں دیکھتے ہیں یعنی دو بار آپ نے کامپیٹنس نہیں دکھائی تو آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا ذمہ داری دے دیتے ہیں لیکن کانگریس نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ بار بار ان کو موقع دینا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آئی واش لگتا ہے وہ آئی واش لگتا ہے اسی لیے منہ کیا کہ کھرگے صاحب کو بنانے کے بعد انہوں نے کانگریس پارٹی ادھیکٹلی کا پتھ چھوڑ دیا تھا کیسا آپ نے بتایا چہرہ بھی وہی ہیں لیڈر بھی وہی ہیں آج بھی یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کانگریس پارٹی کانگریس کے چیلنجر کے طور پر کافی لمبی بات آگے کر سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ کچھ راجے اور باقی ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس پکا آپ کا سوال لوں گا لیکن اب ذرا کیونکہ ہم چھے بجے میں آگئے ہیں تو کچھ ایک ذرا سا ری کیاپ کر دیں اور اس کے بعد پر اگر راجے کی اور ہم لوگ بڑھتے ہیں ایک سو چورانویں سیٹوں کا سروے ہم آپ کو ابھی تک دکھا چکے ہیں ستہتر سیٹوں پر آج کی حالات میں بی جے پی جیت سکتی ہے اس میں دکشن بھارت کے بھی راجے ہیں اس میں مدی پردیش 36 گھڑ بھی ہے اسم بھی ہے اور اکتر پورو کے باقی راجے بھی شامل ہیں اور چھہتر سیٹوں پر کانگریس پارٹی لیڈ انڈیا آلائنس آگے دکھائی دیتا ہے اور جو اکتالیس آپ یہ الگ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ دل بھی ہیں جو نہ انڈیا میں ہیں نہ انڈیا میں ہیں اور نردلیے تو اس کے اندر ہیں اب ایک بڑے راجے کیور بڑھتے ہیں یہ بھی چناوی راجے ہیں 36 گھڑ مدی پردیش کے بعد بات کرتے ہیں راجستان کی 25 سیٹوں والا راجستان اور یہاں دونوں بار سے یعنی 14 سے اور 2019 سے بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے یعنی 25 کی 25 سیٹیں نکالی ہیں دونوں بار آج کے حالات میں کیا دکھائی دیتا ہے وہاں کا حال بوٹ شیئر 49 پرسنٹ بی جے پی کے پاس جا سکتا ہے 41 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کے پاس جا سکتا ہے اور انہ کو 10 پرسنٹ بوٹ میں پھر کلیر کر دوں اس کو ویدھان سوہ چناؤں سے آپ ملائیے گا مت یہ ہم لوگ سوہ کے نظریے سے کیے گئے سروے کے نتیجے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 49 پرسنٹ بوٹ نریندر موڈی کے نام پر 41 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کو اور 10 پرسنٹ بوٹ انہ کو جاتا وہ دکھائی دیتا ہے سیٹوں میں دیکھ لیتے ہیں 25 سیٹیں جو سبھی کی سبھی بی جے پی نے جیتی ہیں پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار اس بار بی جے پی 23 سیٹ جیت سکتی ہے یہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا کانگریس پارٹی دو سیٹ اور یہ دونوں سیٹیں جو ہیں کانگریس پارٹی کے خاتے میں جڑ رہی ہیں یہ ایک سیٹ کا نقصان ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ ایک سیٹ ہنمان بینیوال کی سیٹ تھی لیکن وہ ایلائے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 کی 25 انڈیا کے پاس تھی اب وہ الگ ہو گئے ہیں ایک سیٹ ویسے الگ ہو گئی اور بی جے پی کی اپنی چوبیس میں سے ایک سیٹ اور کم ہوتی بھی دکھائی رہی ہے اوورال انڈیا کے خاتے میں سے دو سیٹیں جو ہیں چھنٹی بھی دکھائی دیتی ہیں اشوک گہلوت سرکار نے ایک طرح سے کہیں کہ سرکار چلی ہی نہیں پوری سرکار صرف اور صرف جھگڑے میں چلتی رہی ہے اب اس کو آپ ویدان سبھا کی لحاظ سے دیکھیں گے لیکن اگر لوگ سبھا کی لحاظ سے دیکھیں تو نریندر موڈی کی پرسنالیٹی راج سرکار کا جس طرح کا کام رہا جو پورے سمائے ایک دوسرے سے لڑتی رہی اور راجستان کی جنتہ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی یوجنائیں کیندر نے بھیجیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے آدھار پر یہ جو سروے کہہ رہا ہے مطلب اگر کوئی سیٹ کانگریس کو مل رہی ہے تو میرے لیے وہ آشر جنک ہوگا کیونکہ کم سکم لوگ سبھا چناؤں میں کوئی بھی سیٹ ایسی مجھے نہیں دیکھتی جس پہ کانگریس پارٹی بہت مجبوط ہوتی دیکھتی ہے جہاں ایک دو جگہ گنجائشتھی اس کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی لیکن پرتیاشی چین مجھے لگتا ہے راجستان میں سب سے بڑی چناؤتی ہوگا اگر ہم نمبرز کی باتیں ایک بر زرہ دیکھ لیتے ہیں ان تیم مہینوں میں کتنا انتر آیا جولائی سے لے کر آج اکتوبر کے بیچ میں تو وہ کمپیرزن بھی آپ کر لیجے اس سے بھی پتا چلے گا کہ کس کا گراف بڑھ رہا ہے بیجے پی کی دو سیٹیں بڑھ ہی ہیں جولائی سے اب تک کے بیچ میں ایک کس سیٹیں جولائی کے سروے میں دکھائی دی رہی نہیں جو بڑھ کر تیس ہو گئی ہیں کانگریس پارٹی کی سیٹیں انفریکٹ گھٹی چار سے گھٹ کر دو پر آ گئی ہیں تو بیجے پی نے گین کیا ہے پچھلے تین چار مہینوں کے اندر یہ ہمیں ان دونوں سروے کا جو میل ہے وہ بتا رہا ہے راجستان کے بارے میں سمیر صاحب اور بہتر بتائیں گے کانگریس کا یہاں پر دو سیٹیں نکل رہی تو جس طرح سے بھارتی انتا پاڑھیں انہیں مدیبہ دیش کے اندر اپنے سانسدوں کو بڑے نیتاؤں کو اتارا ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ راجستان میں کانگریس سچین پائلٹ کو چناؤ لڑوا دے یا کوئی اپنے کسی بڑے نیتا کو چناؤ لڑوا کر جتنے کی کوشش کرے تو ایک سیٹ کانگریس کو مل سکتی ہے جس آپ سے راجستان کا سمیہ کرنے مجھے لگ رہا ہے ایک سیٹ کانگریس کو اس سے زیادہ ملنے کی کوئی سنبھاؤنہ نہیں ہے کسی بھی ستی میں اور جیسے اس میں ایک بڑا فیکٹر تین مہینے میں کیا آنتار آیا تو اس میں پردان منتری نریندر مودی کا اگریسیف کیامپین ہے ان کی جو سبھائیں راجستان کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کی سبھاؤں میں چاہتے ہیں ساناتنوالا قددہ بھی رہے گا ساناتنگا مددہ راجستان میں مددان بھر رہا ہے ایک سورو بھی دیکھیں راجستان کے اندر میں نے جو کہا نا کہ سرکار چلی ہی نہیں آپ سوچی کرولی میں دنگا ہوتا ہے اور مکہ منتری اشوک گہلوت کہتے ہیں کہ شانتی کی اپیل وہ گریہ منتری امیر شاہ اور پردان منتری نریندر مودی کریں ان کے جودھپور میں اس ستیتی ہو جاتی ہے جائپور میں ابھی پچھلے ہفتے پچھلے ہی تو تین دنوں میں جو کچھ ہوا اس کو سمحالتی ہوئی سرکار نہیں دکھ پاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو راجستان شانتی پری پردیش ہے وہاں جس طرح کے حالات دکھتے ہیں وہ پرانے جمانے کے کچھ دوسرے راجیوں کی یاد دلاتے ہیں جو ان کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے دیکھیں راجستان کی جنتہ کے لیے تو آپ اس بار ہم کیول پرمپرہ کی جو بتاتی اس کے حساب سے بات کریں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی ہے ویران صبح میں تو اس لحاظ سے اشوک گہلوڑ سرکار کے جانے والا یہ وقت ہے ہم کیول ٹرڈیشن کی بات کرنا ہے ورنہ وہاں کچھ بھی ہو جائے چمتکار کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لحاظ سے تو جنتہ کے لیے اگر ایک ہی طرف بوٹ ہے تو دونوں جگہ ایک ہی طرف بوٹ ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے فردھان منطری کے بھاشنوں میں دو باتیں ہمیں جلکتی بھی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان پانچ سالوں میں یہ سرکار اگر جانی جائے گی تو بھرشتہ چار کے لیے اور دنگوں کے لیے دنگوں کی آگ میں جل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منطری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسہ ہو رہی تھی نردوست لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتہ کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخری نیتی صرف اور صرف تستی کر رہی ہے کیا رام نو بھی پرشورام جینٹی ہنمان جینٹی کوئی بھی دوار ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبریں نہ آتی ہو کانگریس کی بدھائیہ خود کہتی ہے کہ وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامانی بہن بیٹی کی ہاں کیا ستی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹھ سال کی ماسوم بچی سانچور کی دو ناوالک بیٹیا ناغور میں سات سال کی بچی کوئی مجھے بتائے ان کا کیا قصور تھا لال ڈائری کے بارے میں سنا ہے سنا ہے ماتاو بہنوں نے بھی سنا ہے ادھر بچیوں نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لال ڈائری میں کانگریس کے کرپشن کی ہر کالی کرتو تس میں ہے آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائری کے کالے راج سنیے اس لال ڈائری کے کالے راج کھلنے چاہیے کہ نہیں کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے حساب چکتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اب مجھے بتائیے کہ آپ کانگریس سرکار لال ڈائری کے راج کھلنے دے گی کیا سامنے آنے دے گی کیا اگر یہ سچ جاننا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باج پا سرکار لانی ہوگی جب آپ سروے کی ایک سیریز کرتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مدے کون سے جڑے اور جنتہ کا مود کن مدوں سے پربھاویت ہو رہا ہے یہ بھی ساف ساف دکھائی دیتا ہے تو یہ جولائی اور اب تک کے سروے میں ساف ہے کہ پردھان منتری نے وہاں کیمپین کر کے ایک بار پھر لوگوں کو انرجائز کیا آپ نے کارڈر کو انرجائز کیا ہے اور وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا آج اکتوبر کے سروے میں دکھائی دے رہا ہے ویجائی جی بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے اور راجستان کا جو آپ نے دیا ہے 23 سیٹے مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہو سکتا 25 بھی ہو جائے کیونکہ ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی وہاں بہت مجبوط گڑ کے طور پر پردھان منتری کے ساتھ جو کنیکٹ ہے راجستان کا 25 سیٹے بھی آ سکتے 23 بھی آ رہی بھارتی جی کہہ رہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں لیکن جو راجستان کا مسئلہ ہے ایک تو وہاں پر سرکار چلی نہیں جیسے پردھان منتری جی نے بھی کہا ترپاٹی جی نے بھی کہا دوسری میرے خیال سے پورے دیش وہ اکیلی سرکار ہوگی جو اپنے ہی لوگوں سے لڑتی رہی اشوک گیلو جی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت زیادہ حملہ نہیں کیا لیکن سچین پائلٹ صاحب لگا تھا ڈھائی سال ان کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے اور اسی سرکار کے کرپش یہی تو کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لڑی نہیں نہیں لیکن میں وہ بتا رہا کہ اس سرکار کے معاملے میں اور پھر یہ جو لال ڈائری کا ذکر کیا آپ نے لال ڈائری راجندر گڑا صاحب نے ویدہان صاحب میں رکھی اور وہ اس سرکار کے منتری رہے تو یہ ایک بڑی لڑائی رہی لیکن دوسری طرح پکش کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر لیڈرشپ کرائسیس سے جوج رہی ہے وہاں ان کے پاس ابھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے یا ہے تو وہ تیہ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر ابھی تک پچھلے دو دشک سے وسندرہ راجے لیڈر ہوتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بار مکہ منتری بھی رہی ہیں لیکن اس بار انہیں الگ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کلیکٹیو لیڈرشپ سے جائیں گے پردان منتری جی نے وہاں کہا اس سے پہلے جو جائپور میں سبا ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کمل کے چن پر ووٹ دیجئے تو اب بینا لیڈرشپ کی بینا فیس کے کیا راجستان میں ویدھان سبا چناؤں میں وہ جو روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار سرکار بدل جاتی ہے اس کو کامیاب ہوگی یہ مشکل ہے لیکن لوگ سبا چناؤں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا بدلہ ہوگا ہو سکتا ہے راجستان ویدھان سبا میں بھی کیونکہ بھارتی جنتہ اشوک گیلو سرکار کے خلاف بڑی انٹی انکمبنسی ہے اب مجھے بتایا گیا کہ سبتر ایم ایل ایج کے ٹکٹ کاٹنے کی سلح اشوک گیلو ساپ کو دی گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پارٹی میں کتنی بڑی انٹی انکمبنسی ہوگی تو کیا اس کو ایکسپلوائٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے یہ تائے کرے گا کہ اگلی سرکار ویدھان سوا میں مہا پر کس کی بنے گی ہے ایک سوال آپ کا سوال رہ گیا پوچھئے جیسے ابھی راجستان کے کرائم ریٹ کی بات ہوئی ہے تو کیا یہ ایک مین ریزن ہے کہ کانگریس کے ہاتھ سے کمان چھوٹے ہی جا رہی ہے راجستان کی بڑا مددہ کیا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ راجستان جیسے پردیش کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے راجستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم وہاں پرانا جو گاؤں میں کہیں کہ کہیں کوئی دبانے والی کوئی اوپر جاتی ہے کوئی نیچے جاتی ہے اس کا کچھ کہیں ہم بھلے دیکھ سکتے تھے لیکن کانون ویوستہ کے طور پر مہلاؤں کو نکلنا آسورکشت لگنے لگے راجستان کی ویدھان سبھا میں منتری وہ کہے کہ یہ مردوں کا پردیش ہے اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا کانگریس کی ویدھائیگ دیویا مدیرنا کہیں کہ شام کو نکلنا مشکل ہے جو اسططی ہے مجھے لگتا ہے کہ اشوک گھلوت ابھی آخری چھے مہینوں میں چاہے جو کوشش کر رہے ہیں لیکن مہلاؤں کی سرکشہ ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور شاید چناؤں کے وقت جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گی تو ان کو یہ مددہ رہے گا اور دیکھیں ابھی مہلہ آرکشن پاس ہوا ہے میرا پریشن نہ صرف راجستان نہ مدھا پردیش بلکہ پورے بھارت سے ریلیٹری جیسے بھی آپ نے سر بولا کہ بھاری نیویش آرہے نیویش آرہے لیکن پرائیوٹ کمپنیز کا آرہے ہماری سرکار نے دو ایسی کمپنیز پرائیوٹ پبلک سیکٹر کمپنیز جس کو کئی نا کئی نکار دیا ایمٹی پلان ضرور دیا بٹ اس کا زمینی سطر بر کچھ آکڑا نظر نہیں آرہے ان کی بیلڈنگز ان کا انفرسٹرکچر دول بھاگ رہے تو اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا ان لاکھوں پریوار کی روزگار کا ایمپیکٹ پڑے گا اس پر ہم نے ایک بار پیچھے بات کی ایک سوال کے جواب لیکن چناوی کانٹیکس ہریانہ میں جیسے اول پینشن سکیم کا مددہ چلا اور اب باقی راجیوں میں بھی کمگریس پارٹی پریاس اس کا کر رہی ہے ہمار چل میں تو وہ مانا گیا کہ ایک قسم کا ایکس فیکٹر تھا اور اس نے بہت نقصان کیا بھارتی جنت پارٹی کا اور سرکار اس نعرے پر آئی تھی کہ مینیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس نہیں مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم یہاں سارے نوجوان ہیں کسی سرکار کی پولیسی اور اس کے ایکشن میں کتنا فرق ہے میں آپ آنکڑا 1994 اور 2012 کا اس لئے بتائے کہ تب موڈی نہیں تھے جب سرکاروں نے کھیندری کرمچاریوں کو کم کرنا شروع کیا لیکن جب کوئی کم ٹیشن نہیں تھا تب بھی BSNL کا اور MTNL کا جو سرویس تھا وہ آپ میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے تھے سوال یہاں یہ ہے کہ سرکار کے نام پر چلانا چاہیے جیسے ابھی کچھ سمجھ پہلے تک جو لوگ Air India کی flight میں جا رہے تھے اور اب ہی جو جا رہے ہیں ان کو ان تر دکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ emotional issue زیادہ دکھتا ہے لیکن جب آپ کام کرنے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو salary پرکس lifestyle آپ دوسری چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو private sector میں زیادہ ملتی دکھتی ہے کام زیادہ کرنا ہوتا یہ بات سہی ہے میرا question یہ ہے کہ جب gst لاغو ہوا تھا اور جب demonetization ہوئی تھی تو minorities کے لئے تو بہت سارے policies نکال دیا گئے تھے بہت میڈل کلاس اور جو بزنس من فیمیلیز ہوتی ہیں ان کے لئے تو کوئی policies نہیں نکال تا اگر آگے ہم جیسے میں آپ کو ووٹ دیں گے تو کیا میڈل کلاس کے لئے بھی کوئی پولیسی یا کوئی ریفارم بنیں گی میڈل کلاس کیا ٹیکن فور گانٹی میڈل میڈل کلاس کے لئے میڈل کلاس ایک ایسا ووٹ بینک نہیں جس کے لئے آپ اس پیسیفک کھول کیونکہ میڈل کلاس میں جاتی دھارم سب کچھ مکس ہو جاتا تو وہ ووٹ بینک کے طور پر کام میں نہیں آتا لیکن ہندوستان کی زیادہ تر یوجنائیں سرکاروں کی یوجنائوں تب تک ساماج میں سمرستہ نہیں آئے گی اور ایک برابر کا موقع نہیں ملے گا اس لئے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ موڈل کلاس کے لئے کچھ نہیں کیا گیا لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے سارا وہ میڈل کلاس کے لئے ہے آپ جو ایکسپریس وے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہائی ویز دیکھ رہے ہیں آپ جتنا موٹر ویز دیکھ رہے ہیں جو ہائی جاج یہ بنے ائرپورٹس بنے ستر ائرپورٹس بن گئے تو یہ سب میڈل کلاس کے لئے جب پردان منتری کہتے ہیں کہ ہائی چپل والا ہائی یاترہ کرے تو یہ ایک ایسپریشنل اور جب ایسپریشنل انڈیا کی بات ہوتی ہے تو وہ میڈل کونسپٹ کو آپ کنونشنل ڈیجائن سے چھوڑ دیجئے اب وہ سرکاری نوکریوں میں نوکری کو روزگار ماننا ٹھیک نہیں ایک لائن میں کہ میڈل کلاس کو نہیں مہدی چھوڑا سا ٹیکس برڈن کم کی یہ تو ہر کوئی چاہتا باقی ٹھیک وہ دے رہے ہیں لیکن ٹیکس برڈن تو کم کرنا چاہیے چاہیے ایک سوال نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں جیتنا موضی سرکار نہیں ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں موضی سرکار نے ایسا کچھ کام کر دیا جو کہ کوئی اور پولیٹکل لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا اور جو بھی ایک اسٹرنل انہوں نے اپنی کنٹری کو سٹرونگ کر رہا ہے باقی کنٹری سے اپنی ریشن سٹرونگ کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں کر بھائے گا سوال کا جواب لیتا ہوں دیکھ ایک بڑی خبر آ رہی سنجھ 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 کو پیش کیا گیا تھا دلی کے راؤ زیونیو کوٹ میں اور دس اکتوبر تک کیلئے دے دیا گیا ہے پانچ دن کی ریمان سنجھ سنجھ کی ایڈی کو مل گئی ہے اور اسی کی امید زیادہ تھی کیونکہ ان کو ارسٹ کیا گیا تھا آج ان کو کوٹ پیش کیا گیا اب ایڈی جو ہے اس شراغ بھوٹالے کے سلسلے میں ان سے پوچھتاچ کرے گی اور ان کے ارسٹ کے گراؤنڈ بھی بتائے گئے تھے دن دس گھنٹے چلی پوچھتاچ میں وہ سیوگ نہیں کر رہے تھے اور اسی لئے ان کی سٹوڈیل انٹیروگیشن جو ہے وہ ضروری پائے گئی تھی آپ کا سوال اس کا جواب اگر ہم ایک بریک کے بعد لے بریک لے لیتے ان کے سوال کا اتر بھی ہوگا دیش کے آواز انڈیا ٹیوی سی این ایک سروے آپ دیکھ رہے ہم نے اس سے پہلے آپ کو جولائی میں سروے دکھایا تھا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی لیڈ ڈی کو 318 سیٹوں کے ساتھ بہومت مل رہا تھا آج آسام اور پوروطر کے سارے راجیوں کا سروے ہم نے بات کی چناوی راجیوں کی 36 راجستان اور مدھ پردیش کی اور اس کے باد آپ تیلی دیکھ رہے ہیں دوستو 19 سیٹوں کا سروے بتاتا ہے سو سیٹیں اس پھارتی جنتہ پارٹی جیت سکتی ہے اور اٹھتر انڈیا جیتے جیتے گی تو BJP ہی سر میرے کو ایسا اس لئے لگتا ہے کیونکہ جیسا موڈی جی نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں کر رہا ہے کوئی اور اگر پولیٹ لیڈر آئے گا تو اس کو کرنے کے بہت مشکل ہوگی جیسا کی موڈی جی نے کسی انٹرنیشنل ریلیشن سے باقی کنٹریوں سے ان کو بہت بہت زیادہ ایمپیکٹ کیا ہے تو میرا کہنا یہ تھا کہ کوئی اور پولیٹ لیڈر آئے تو وہ نہیں کر بائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو مطلب ان کے آس پاس نہیں دکھائی دیتا کوئی نیتا مطلب جو کام وہ کر لیفٹ کانگریس تینوں ہیں لیکن کیا بنگال جیسے راج میں ان کے بیچوں میں ان کے بیچ سیٹوں کا کوئی تالمیل بیٹھ پائے گا یہ دیکھنا ہوگا آگے جا کر کے سیٹوں کی اگر بات کریں تو بیجے پی دس سیٹ حاصل کرتی بھی دکھائی دیتی اور یہ بیجے پی کی 110 110 انڈیا بھی اور ڈی ایلائنز بھی 110 پر کھڑا ہے آنیا 41 پر 261 سیٹوں کا سروی جو ہے لگ بگ آدھی سیٹوں کا سروی جو ہے انتر کیا فرق پڑا ہے ہمارے دو سروی کی بیچ میں جولائی سی لے تک بھی سامنے اس میں بیجے پی تیلی کم ہوتی بھی دکھائی دی رہی دو سیٹ بیجے پی کی کم ہو گئی اور دو سیٹ انڈیا کی بڑھ گئی ہے یہ فرق کہا سی آئے ترنمول کی ٹیلی میں یا کانگریس کی ٹیلی میں سیٹ کانگریس کی جو جو الائنس کے بجے سے ان کو بن رہی ہے مالدہ دکشن ساہید ایک دوسرے ان کے اپنا سیٹ بچا پا رہے سیٹ سیٹ بچا بچا سیٹ بچا لیکن چونکہ الائنس کے واجه سیٹ ٹی ایم سی کا ووٹ ٹرانسپر ہوگا کیونکہ دو مہینے میں جو چیز بدلی کیوں ہیں وہ دیکھیں ایک تو جب یہ الائنس بنا ہے تو اس میں پہلے دیکھا جاتا کہ ممتہ بنر جی ایک سائیڈ لائن کر رہے لیکن جس طرح ان کے دوارہ اس نام کو این آنس کیا گیا انڈیا ان کے دوارہ تو ایک بنگال کے لوگوں میں ایک بگر تو ہوتی ہے لیکن جب تک آپ سینٹر آردنیشن نہیں کرو گئے ایک اور مہت چھٹک کے بیجے ستر ہوا سنسد کا تو بڑی چرچہ تھی کہ اس کے بعد بیجے پی سرکار کر دے گی اگر اس دشاہ میں بیجے پی آگے پڑتی ہے سیٹیزن شپ دینے کی رہا پر تو آپ لگتا ہے کہ ایسا ایسا ایمپیکٹ بھی ہو جو سیٹو میں تبدیل بہت بڑا فیکٹر ہوتا پوسٹ چناب جو وائلنس ہوتا ہے تو جس طرح کا وائلنس اسمبلی کے بعد ہوا اس طرح دیکھا گیا کہ بیجے پی نے اپنے لوگوں کا پروٹیکٹ اس دھنگ سے نہیں کیا جس کے بعد جو اس کے ایکٹی ممبر جتنے بغیرے تو چھوچھو کے دوسرے پاتھ آپ نشید طور پر اور صرف یہ اس طرح سے نہیں گھنٹ ہے کہ سیٹیں گھٹ گئیں یہ ممتہ بنر جی کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راج نیتی بہت مجبوط دکھ رہی تھی ویدان سبھا چناؤ میں تین سے ستہتر جانا اٹھارہ لوگ سبھا سانسد ہو اور اس کے دوسرا وہاں چین بھی بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے ابھی انانت مہاراج کو راج سبھا بھیج دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ لے آئیں گے اپنا vote لیکن جب وہاں بھی اپچنا ہوئے تو نتیجے سے سامنے آگیا کیا اس تھی مجھے لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی پشم بنگال کو لے اپنی رننیت طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ پکی والی یوج نہ ہو اس میں بہت بڑی چوک کر رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا نام وہ اس کو لاب دیتے ہیں لیکن اس لاب کو بڑا کر دکھائے وہ مشکل ہو رہی ہے اور اگر یہ مشکل ہوگی تو اس کا اثر دوسری جگہوں پر بھی پڑھتا ہوا دیکھے گا بڑی دو بڑی 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 اینڈیا ایلائنس بننے کے باد ایک اور جیادہ سٹرونگ لیڈر کے طور پر آئی ہے اور بنگال میں پچھلے پچھلے پچھتر سال سے بنگال ایک پردھان منتری کا انتظار کر رہا ہے اکانکشی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممتاب بننر جی بنے گی لیکن پردھان مکھر جی کا بھی نام آیا تھا اور آپ کو دھیان ہو تو پہلے بھی جوتیر باسو نام دوسری پولٹکس میں وائلنس بہت بڑا رول پلے کرتا ممتاب بنر جی لیفٹ کی وائلنس کو مقابلہ دے کر ہی وہاں پر بنی دی اور اب ممتاب بنر جی کو مقابلہ دینے بھارتی جنتہ پارٹی کو چاہیئے یدی آپ اپنے کارے کرتاؤوں کو اس وائلنس ساتھ نہیں سپورٹ نہیں دے سوویند ادھکاری بھلی کارے کرو لیکن سینٹرل سے کوئی مہا پر بیک اپ مجھے لگ رہا کہ پششی بنگال کو چھوڑ دیا اپنے حال پر بھارتی جنتہ بھارتی 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 اسی تھیوری بھی چلاتے ہیں کہ کہیں پیچھے سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں موڈی جی کے اور دیدی کے یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک ایسا راجے ہو جہاں گروت کا پروسپیکٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے صاحب آپ دیکھئے سوراو کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کمجور ہوئی ہے وہاں پر سب جگہ لیڈرشپ کائسیس ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک سٹرونگ لیڈر نہیں دے پائے چاہے وہ مدھے پردیش میں ہو رہا ہو آج یا راجستان میں ہو رہا ہو یا چھتیس گڑ میں ہو رہا ہو یا ویس بینگول میں ہو رہا ہو چلی جلدی سے اوڈیسا کے آنکھوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد کچھ سوال لے لیں گے ہم ہماری آرڈینس کے اوڈیسا اکیس سیٹوں مالا راج ہے اور جلدی سے ووٹ شیئر پر نظر ڈال لیتے ہیں اوڈیسا کا ووٹ شیئر آپ کی سکرین پر آنے جا رہا ہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو اوڈیسا میں اکتالیس پرسنٹ ووٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بیجے پی کو 45 پرسنٹ 45 پرسنٹ ووٹ کانگریس پارٹی کو 11 پرسنٹ ووٹ مطلب یہ لڑائی اب سیدھے سیدھے بیجے ڈی بنام بیجے پی بن گئی ہے اوڈیسا کا سروے یہ بتا رہا ہے 21 سیٹیں ہیں سیٹوں میں یہ ووٹ شیر کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجے بیجے پی 8 سیٹ بیجو جنتہ دل 13 سیٹ کانگریس کوئی سیٹ نہیں آنے بھی کوئی سیٹ نہیں کانگریس کی ایک سیٹ پیشلی بار تھی وہ جوڑ رہی ہے بیجے ڈی کے خاتے میں بیجے بیجے پی کو 8 سیٹ پیشلی بار مینی تھی اس بار بھی 8 سیٹ ہی اور اوڈیسا کے اندر ملتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں تو بیجے پی جہاں تھی وہاں ہے کانگریس پارٹی کا اوڈیسا میں نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں 282 سیٹوں کا سروے 118 پر انڈیا انڈیا الائنس 110 انت 54 پر جلدی سے کچھ آپ کے سوال بچے ہوتا ہم لے لیتے ہیں پیچھے بھی دیں ان کو دیجئے پہلے پھر آپ نے دیجئے گا مرسکار سر میرا نام کشنا ہے میرا سوال یہ ہے جو ابھی انڈیا کینیڈا کی بیچ میں جو ریلیشن خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پولٹیکل اس میں کیا رول ہے اور یا کینیڈا جو ہمارے انڈیا کے لئے دوسرا پاکستان بنتا ہو دکھائی دی رہا ہے میں ان کو تھوڑا سا چناوی کانٹیکس دے دیتا ہوں سرکار جو ہے پاپلر ہوئی اگر وہ سچ ہے تو بھی پاپلر اگر وہ جھوٹ ہے تو بھی انہوں نے وہ بات کہہ دی جو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کیا وہ سارا پرکرن بھارت کے پکش میں ہی جا رہا ہے نہیں نشت طور پر جا رہا ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت سرکار بہت اوفیشل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری یہ پولیسی نہیں کہ ہم کہیں اور جا کر کسی کی ہتیا کرائیں یا اس طرح کا کام کریں لیکن دیش میں لوگوں کو یہ کی بات لگتی ہے کہ آج اگر بھارت کا دشمن کندھار کابل کراچی کھائبر پکتونوا یا پھر اٹاویا یا ٹورنٹو میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے مشکلیں بڑھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹین ٹوڈو نے جو بیان دیا اس کے سپورٹ میں کوئی فیکٹ کوئی ویڈیس دیا ہے ان کی ہی سرکار میں جو سانسد ہیں ہندو سانسد چندن آریاو کریں نہیں دیا جو ان کے بیپکشی نیتا ہے وہ کہہ رہے نہیں دیا امریکہ نے اپنا سٹینڈ بدل لیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسٹین ٹوڈو اپنی دیش کی گھرے لو راجنیتی کو سٹل کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر رہے تھے بھارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اپنی پولیسی کو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل افیرز پولیسی وہ پہلے سے اسٹرانگ ہوئی ہے مجبوط ہوئی ہے پوچھیں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹویلت کے بعد اینٹرنس اگزامز کے فارم بھڑتے ہیں تو اس میں آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ سکھ مائنیوریٹی کے ہو کرشن مائنیوریٹی کے ہو یا اسٹی ایسٹی تو اس وجہ سے کافی جنرل جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا سوال آج جو دیش میں راجنیتی ہوری اس سے جڑائی ہے جاتی کی راجنیتی جاتی کا سروے بیہار میں نکالا گیا ہے یہ سارے کیا آج کی زمانے کے ایشوز ہیں آپ اس آرڈینس کے اس جنتہ کے بیچ میں وہ کہیں بز کریٹ کریں گے وہ اس آرڈینس کے بز کریٹ کرنے والا ایشو ہے لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا یہ سوشل ریفرنس کا سوال ہے یہ واجب ہوتا ہے بہت طرف سے ایک طرف سے ہی واجب ہوتا ہے جو لوگ جینوین لوگ ہیں جن کو موقع ملنا چاہی ان کو موقع نہیں مل رہا لیکن اس کا دوسرا واجب پکش بھی ہے جن لوگوں کو پچاس سال میں پچھتر سال میں موقع نہیں ملا کیا ان کو موقع ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے اور یادی ان کو ریجرویشن پچھلے پچھتر سال میں ملا تو کیا وہ اس اسطر پر آ گئے یا پھر جن میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں ان کو باہر کرنا چاہیے اور کچھ نئے لوگوں کو لانا چاہیے تو یہ ایک بڑا کامپلیکٹیٹ سوال ہے اور اس کا ہر پکش کو ہے نا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جاتی سروے کیا مددہ ہے اس چناؤ کا دوردہ چوپیس کے چناؤ کا دو اجار چوپیس میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا گٹھمندن جو ہے جاتی جنگڑنا کو جرور ایشو بنائے گا کیونکہ اس کے پاس نریندر مودی کے کام کی یا اور جو ان کے ایشوز ہیں اس کی کوئی کاٹنی ہے جاتی ہے جنگڑنا کے علاوہ آپ سب لوگ تو بوٹر ہیں یہ جاتی کس کی کیا ہے اس کا سروے کرایا جائے کتنے لوگو بی سی ہیں کتنے برامان ہیں کتنے کون سی جاتی کیا آتے ہیں یہ کیا میٹر کرتا ہے آپ کے لیے کیا یہ ایشو راو کا ایشو ہونا چاہیے ایک سوال اگر مائک ان کے پاس ہے مائک ان کے پاس ہے آپ نے نہیں پوچھا ہے بھی پوچھے نمسکار میرے نام آدھے گوپتا ہے I want to ask ki sir ویسک تو BJP like 9 years سے ہے like 9 سال سے ہماری وہ رہی ہے لیکن اگر ابھی بھی وہ جیتی ہے تو وہ پاورٹی کے لیے پولیسیز کیا کیا لائے گی کیونکہ اس نے 9 سال میں تو بہت اچھا کر رہا پاورٹی کے لیے گریبی کے لیے لیکن اگر اور کوئی پارٹی جیتی ہے تو اس سے بیٹر پولیسیز لا پائے گی وہ بھاویش بول بھاویش جواب دینے میرے خیال سے جو بھی ابھی آنے والے چنان میں ہم سبھی لوگوں کو مینیفیسٹوں پر جرور دھیان رکھنا چاہیے کونسی پارٹی کونسی ایلائنس کیا اپنے پرومیسیز لے کے آتی ہے اور انہی کو دھیان میں رکھتے ووٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے دونوں ہی پارٹی اس چیزوں میں آگے ہے اور دونوں ہی چیزیں کچھ نہ کچھ گھوثنا کریں گے ایک آخری سوال آج کا ہو جائے گا پوچھیں بس نمشکار سر میرا نام سنجن ہے میرا پرشنی یہ ہے کہ اڈیسا آج بھی انے راجوں سے بہت پچھڑا ہوا ہے آج بھی پورٹی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے اڈیسا میں بی جے پی اس چیز پہ اڈیسا پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی بی جو جنتہ در ڈیولپمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دی رہی اور اس لئے وہ بہت پچھڑا ہوا راجہ ہو رہا ہے اڈیسا آپ گئیں ہیں اڈیسا کبھی میں اڈیسا سے ہی ہوں میں اس معاملے میں کہہ دوں دیکھیں آپ دوسرے جو جہاں پہ اڈیسا ایک ایسا اسٹی جہاں پہ ایسٹی آبادی بہت زیادہ ہے آپ اس کو کسی دوسرے ایسٹی پوپولیٹر اسٹیٹ سے کمپیر کر رہی ہے تو اڈیسا آپ ان لاجیوں سے بہت بڑھیاں کر رہی ہے جہاں پہ دیکھیں جو نوین پٹنائی کی سرکار ہے ایسے بار بار ریپیٹ تو اس لئے ہو رہے کیونکہ وہ اچھا کام جرور کر رہے ہیں جہاں تا بات ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کیوں اچھا نہیں کر رہے تو سائد آپ پولٹیکل انڈرسٹیننگ اور ایسا کی بات آپ نے بتا ہے اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے نوین پٹنائی کی بار بار کیوں جسے گاؤں میں ہی نوین پٹنائی جی چاول بہت کم دام میں دیتے ہیں جسے لوگوں کو کام نہیں کرتے کھانا ملتا ہے آرام سے کم پیسوں میں اس لئے وہ ووٹ بھی نوین پٹنائی جی بلکل یہ کارٹ نہیں ہو سکتا کہ چاول سستہ دے رہے تو اس کے کارٹوں کی سکار ریپیٹ ہو رہی ہے نوین پٹنائی لنبے سامنے سے مکھے منتری ہے اور وہ ایک بہتر مکھے منتری میں ثابت ہوئے اس لئے لگاتار راجعے کی جنتہوں نے چناؤ جیتا رہی ہے اور ان کا رہنسین بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ کتکہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں ایسا نہیں کہ نوین پٹنائی بہت ایشو آرام سے رہتے ہیں اور راجعے کی جنتہ گریب ہے وہ خود سادگی سے رہتے ہیں لگاتار انہوں نے ڈیولپنٹ کے کام اڈیسا میں کیے اور یہی کارڈ رہا کہ اڈیسا کی جنتہ نے انہیں سلیسر آزم نے اڈیسا سبیت بہت سارے راجعوں کی چرچہ کی ہے ایک لائن جوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے جہاں آج پروگرام روکا ہے وہ فیگر ہے دو سو بیاسی جو بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ہزار چودہ کے چناؤں میں ملا تھا دو سو بیاسی سانسٹ جیتے تھے اور ویسے دو سو بہتر کا آکڑہ جروری ہے اب یہ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو دس نہیں چلیے تو اب دیکھئے یہاں سے یہ دو سو بیاسی سیٹوں سے آگے کہاں تک پہنچنی ہے انڈیا الائنس یا انڈیا کی ٹیلی انڈیا فیلہال ایک سو اٹھارہ پر اور انڈیا الائنس ایک سو دس پر آگے آپ کو بتا دیں آپ آج جیسے ورلڈ کپ کا پہلا میچ شروع ہوا ہے آپ اس کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میچ کی طریقے سے لے کر کے چلیے اور روز جڑی ہے ہمارے ساتھ چار بجے سے ڈاٹ اور سات بجے تک ہم بات کریں گے دوہزار چوبیس کے چناؤ آج کی پرستیتی میں اگر آپ بوٹر کے پاس لے کر کے جائیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے آج کچھ سیٹوں کی بات ہوئی ہے راجوں کی بات ہوئی ہے کل چار بجے سے سروے کو پھر آگے بڑھائیں گے ہم یہی سے انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے اب کی بار جنتہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے سرکار میں دلی پنجاب گجرات مہاراش یہاں اگر چناب ہوں تو کون فردھان منتری بنے گا کل شام چار بجے ہمارے ساتھ ضرور جو گئے بہت دھنے بات ہمارے مہمانوں کا اور آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آباز میں ہوں سورم سرما آج سے کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے ییسے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں ایک میچ چل رہا ہے ویسے ہی ایک میچ مدھ پردیش میں چل رہا ہے ایک میچ دلی میں چل رہا ہے سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف پوری انڈیا آلائنس ایک جوٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے دلی میں اس وقت زبردست ایکشن ہے ایڈی سنجے سنگھ کو لے کر عدالت پہنچ چکی ہے اور جیسے ونڈے میچ میں ہر پل سکور بدلتا ہے ویسے ہی آج ہر پل خبر بھی بدل رہی ہے پرینکا گاندھی مدھر پردیش کے دھار میں تھی پردھان منتری نریندر موڈی ابھی جبلپور میں ریلی کر رہے ہیں اور یہ سارا ایکشن مل کر یہی اشارہ کر رہا ہے کہ دیش میں الیکشن کی پچھ تیار ہو چکی ہے دیش کی جنتہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جو سیاسی میچ دوہزار چوبیس میں کھیلا جانا ہے اگر وہی میچ آج ہو جائے تو پھر ونر کون ہوگا اس مقابلے کا من اف تو میچ کون بنے گا نریندر موڈی راحل گاندھی یا کوئی اور اور ہم انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کا آپ کو سب سے تازہ سروے دکھائیں اس سے پہلے ڈلی کی آ رہی اس وقت کی بڑی خبر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں خبر ہے کہ سنجے سنگھ کی کورٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجے سنگھ کو موقع ملا کہ اپنے کوئی ایک بات وہ کہہ سکیں تو انہوں نے سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ لگایا اور کہا کہ موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کو گرفتار کروا رہے ہیں ہم آج کا یہ اپینین بول کیا کہتا ہے اس کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے زرہ دیکھئے سنجے سنگھ کو کورٹ میں لائے جا رہا تھا سنجے سنگھ اس وقت کیا کہہ رہے تھے سنجے جی چناؤ ہار رہے ہیں سنجے جی چناؤ ہار رہے ہیں سنجے جی چناؤ ہار رہے ہیں ارون کیجری وال کل سنجے سنگھ کے گھر گئے تھے انہوں نے باہر نکل کر یہی بات کہی نریندر موڈی چناؤ ہار رہے ہیں آج سنجے سنگھ نے کہا موڈی چناؤ ہار رہے ہیں سنجے راؤت وہ بھی پہلے ایک معاملے میں جیل چاہ کے جا چکے ہیں انہوں نے بھی کہا میں تو بھگت بھوگی ہوں اس بات کا مجھے بھی گرفتار کیا تھا موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا نیتا ویپکش کا آپ کو یہی لائن ریپیٹ کرتا ہوا ملے گا اور پردھان پنتری کیا کہہ رہے ہیں آج کی صبح میں بھی انہوں نے کہا چوری کی ہے تو جیل تو جاؤ گے اب ان سارے مددوں کا جنتہ کے بیچ میں کیا اثر ہے تو آج ہماری کوشش یہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ سکرین پر اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی شونی کا آنکڑا دکھائی دی رہا ہے یہ ایکزٹ ہم معاف کیجے گا آج کے سروے کے نتیجے آئیں گے تو یہ کھانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نرین درمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس بار آپ کو دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا جواب دینے کی ہے اس کا اشارہ کیا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھاویش جا جنہوں نے یہ سروے کیا سی این ایک سے ہمارے ساتھ ہیں ذرا تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے بھاویش سواگت ہے آپ کا ہرش بردن ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ ہیں ہرش بردن جی سواگت ہیں ویجے تریویدی جی ویجے کا سواگت اور سرجن کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سرجن آپ کا ہی بہت سواگت ہے سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویریاں بھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتایا میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کرپشن کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس نے چوری کی کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زور زبردستی ہو رہی جیسا سنجے سنگھ کہنا ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے چناو پر بھرشتہ چار کے کسی معاملے کا اثر پڑتا ہے پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کہ کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا اور جو جیل جائے گا وہ تو چلائے گا آپ کے سامنے میں پہلی جو سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں وہاں بی جے پی کا سکور وہ تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا تھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تارجن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ راجے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ رہا ہے آج کے سروے کا میں آپ کے سامنے رکھوں یہ کیونکہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سروے کب کیا گیا تو بیس ستمبر سے لے کر تین اکتوبر یعنی کل تک یہ سروے چلا بیس ستمبر وہ تاریخ جب وشیش ستر سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیس ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دون سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے تین سو دس لوگ سبھاک شیطر پانچ سو تیرتالیس میں سے تین سو دس لوگ سبھاک شیطروں میں جا کر یہ سروے کیا گیا ہے جس میں کل سات سو پچھتر اسمبلی سیگمنٹس میں جا کر لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے اور سات ہزار سات سو پچاس پولنگ سٹیشنز تک یہ سروے کی ٹیم کے سدس سے وہ پہنچے ہیں اور آئیے اب سروے کی شروعات کرتے ہیں تیلنگانہ آندھر پردیش میں شروعات تیلنگانہ سے ہم کریں گے تیلنگانہ کی سترہ سیٹیں کیا کہہ رہی ہیں آج اگر چناب ہو جائیں تو لوگوں کا جواب کیا ہے تیلنگانہ میں ہم سب جانتے ہیں KCR کی سرکار ہے اور دوہزار انیس کے چنابوں میں انہی کو ادھیکانچ سیٹیں ملی تھی سب سے پہلے ووٹ شیئر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں آج لوگ سبھاکی چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنکڑیں آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو اٹھائیس پرسنٹ ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تیلنگانہ میں آج کی تاریخ میں بی آر ایس کو چالیس پرسنٹ ووٹ یعنی KCR کی پارٹی ابھی بھی نمبر ون دکھائی دے رہی ہے چالیس پرسنٹ ووٹ کانگریس پارٹی کو تیس پرسنٹ ووٹ مل سکتا ہے AIMIM کو تین پرسنٹ اور آنکڑ کو چھے پرسنٹ ووٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ یہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلحال آپ کے سامنے یہ ووٹ شیئر اٹھائیس پرسنٹ ووٹ BJP کا یہ انیس سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر کے دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تیلنگانہ کا آئی اب بات کرتے ہیں سیٹوں کی سترہ سیٹیں ہیں اور اس بار اگر چناؤ میں اگر آج چناؤ ہو جائیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو چھے سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو کہ 2019 سے دو زیادہ ہیں یعنی تیلنگانہ میں BJP اپنا فوٹپرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے نو سے گھٹ کر آٹھ ہو سکتی ہے سیٹ پر بڑھت ملتی بھی نہیں دکھائی دی رہی لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ BJP تیلنگانہ میں دو سیٹوں کا اضافہ کرتی بھی دکھائی دی رہی ہے اپنی ٹیلی میں یہ BJP کے لیے اچھی خبر ہوگی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جو شراب بھوٹالے کا جتنی چرچہ ہو رہی ہے آج جو بڑی خبر ہے اس کے تار جو ہیں کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کہ کویتا ہے ان کا نام بھی جو KCR کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی اس پورے سلسلے میں آ رہا ہے سامنے تو تیلنگانہ میں اس وقت BJP کا گراف اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ہرش پردن جی کی رائے سب سے پہلے اس پر جاننا چاہتے ہیں تیلنگانہ میں BJP چار سے بڑھ کر چھے ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو پچھلا سروے بات کی تھی اور آج جو سروے بات کر رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا گراؤنڈ ریکلیم کر رہی ہے چار سیٹوں پر تھی لیکن بیچ میں اس کی جو اس سٹی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی جس طرح سے وہاں ایک آکرامکتہ تھی وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی تھی تو لگا کہ کہیں کچھ میسنگ سا ہو رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اور وشیش کر کے ابھی جو پردانوانتری نرین موڈی کی ریلی ہوئی ہے اور چونکہ آپ نے بتایا کہ 20 ستمبر سے 3 اکٹوبر تک کا یہ سروے ہے شاید اب پھر سے پلے میں آمنے سامنے صرف دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکلی ہے جب لمبے سمیتہ آپ ستہ میں رہتے ہیں مہتوہ کانگچھا ان کی راج جسے راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا کوئی کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہوں اور اوپر سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیسی آکرامک پارٹی ہے جو GHMC کے چناؤں میں جو TRS کے نتاؤں کو توڑ فورد کیا انہوں نے وہ سب کچھ اب دکھ رہا ہے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا آشچہر ہو رہا ہے کانگریس کو میں تھوڑا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک ضرور بات ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دکھیں گے لیکن جب راج جی کے چناؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی وہاں پر کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ ان فاکٹ اس نیریکٹیب میں بی جی پی پی چھڑتی دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس بی جی پی کو چیلنجر کی طور پر پر پرستوط کرنے کی کوشش کیے لیکن جب لوگ سواہ کی سوال ہے بھاویش آپ نے یہ سروے کیا ایک سٹرونگ ریجنل پارٹی وہ بھی کیسی آر جیسا مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگریس اس میں کافی پچھرتی بھی دکھائی دے رہی اور بی جی پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤت کے ایک راج میں خاص طور پر دکھشن کے راج میں اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں دو باتیں ایک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کانگریس پچھرتی بھی جائے جو کانگریس کا ایک سال پہلے کی جو استیتی تھی اس استیتی میں کانگریس لگ بات سنی پہ جا سکتی تھی آپ کو یہ جو دو سیٹے دکھ رہے کانگریس کے وہ جس سے کیونکہ کانگریس نبی حال میں چناب جیتا ہے اس کا ایفیکٹ پھر سے ان کے جو پارٹی کاش کرت اس میں ایک طرح انرجی واپس آئی ہے بی جے پی فیلحال جو چھ سیٹے وہ ہم ابھی جولائی میں کے دوسرے بھی چھ سیٹے تھی اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم جب ایک سال پہلے کر رہے تو اس میں بھی لگ بچے سیٹ تو بی جے پی کے لئے فیلحال ایک یہ سٹیٹس کو ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو وہاں پہ اور زیادہ بڑھا نہیں پارے اسی بہت اسیمڈی اور لوگ صبح میں ایک الگ الگ ووٹنگ پیٹرن کا مطلب ہے چلی دیکھیں یہاں پہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ ملے وہ پرائیم منسٹر موڈی کے نام پہ بھی جاؤ تو سو سیٹوں پہ کسی اور راجیوں میں لگتے وہاں پہ سفر آٹھ سیٹوں میں لگتی ہے اور دوسرے بات سپورٹ کرتے KCR کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں پہ ایک ہندو مسلم کے پولیٹکس کو بی جے پی وہاں بڑھانے میں کامیاب ہوئی لیکن وہ اس کا سمی دائرہ ہے جو سفر لوگ صبح اگر بی جے پی انیس کے مقابلے چار سے بڑھ کر چھے ہوتی ہے آپ کے سروے کے مطابق تب بھی آپ مانتے ہیں بی جے پی کے پیکشا سے کم ہے یہ پردرشن بلکل کم ہے کیونکہ بی جے پی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سال سے بی جے پی کا جب ووٹ سے رہے وہ لگ بھار اسٹیٹس کو ہوئے بی جے پی یہاں پہ جیسے ابھی کہا سنجے باندی کمار کو جس طرح ہٹائے گیا اور اس طرح جیسے کرناٹکا میں جو ریزلٹ آیا وہ یادی یہ دو تین چیزیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو بی جے پی اور اچھا کر سکتی تھی وہاں پہ سنجے بی جے جی آپ اس بات اچھا ایک کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ ایک چھوٹی سی ٹپڑی دیکھیں بھاویش جی اگر اتنی امید کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کو کچھ دکھا ہوگا وہاں لیکن تیلنگانہ میں پچھلے ایک سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گریب جس طرح سے چھوٹی ہے اگر وہ چھ سیٹیں جیت رہی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت اتصاہ جنک خبر ہے دکشن کے راجیوں میں کرناٹک سہیت سبھی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی زمین بچانا مشکل ہے اس میں اگر ایک راجی میں اتنی طاقتور پارٹی کے سامنے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہتر کر رہی ہے ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ جولائی میں ہم نے سروے کیا تھا آپ کو دکھایا تھا جولائی میں جولائی سے لے کر اکتوبر کے بیچ میں تیلنگانہ میں بیجے پی کے لیے کچھ بدلہ نہیں ہے چھے تب بھی چھے تھا آج بھی ہم چھے پر ہی دکھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کانگریس نے بڑا زور لگایا راج جی کے اندر بڑی سبھائی ہوئی ہیں کانگریس پارٹی کی راج جی کے چناؤں کے لیے حالہ کی لیکن پھر بھی پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو وزیبل بنایا ہے بہت زیادہ لیکن بی جے پی ہولڈ آن کر رہی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں بی جے پی کی اپیکشاہ سے یہ کم تر پرفرمنس ہے بی جے پی کو تیلنگانہ کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے تیلنگانہ میں جو ٹی آر ایس پارٹی ہے جب راشتری مہتوہ کانگشاہ کے ساتھ بی آر ایس پارٹی ہو گئی ہے بھارت راست سمیتی جو پارٹی ہو گئی ہے ان کا مقصد تھا کہ پردھان منطری کے سامنے یا این ڈی اے کے خلاف ایک راشتری ہے اس طرح پر وہ نیتا کے طور پر اُبھر کر آئے ہیں کیسی آر صاحب کیسی آر صاحب کو لے کر جو ابھی پردھان منطری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کیسی آر خود این ڈی اے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منہ کر دیا اور اس کے بعد ہوئی پھر بات ہوئی شراب گھوٹالے کی جس میں کویتا جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے ہیں کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تیلنگانہ میں دو چیزیں کیسی آر کے فیور کیے ایک ان کی اپیجمنٹ کی پلٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ ملکے ہندو مسلم پلٹکس کو ایک طرف لے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی اتر بھارت میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں مدی پردیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کسی آر کی فری بیز کی وہاں پر یوجنائیں جس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک بڑا مجبوط ادھیقش دیا تھا بندی کو جس سے پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا تھا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی بڑھا تھا لیکن کچھ پریشانیاں ہوئیں اور ان کو بدلنا پڑا جی کے ریڈی کو لے کر آئے اس سے تھوڑی سی ان کو پریشانیاں لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ نتیجے آپ کے لوگ سبھا کے لئے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبھا کے جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی رہیں گے مجھے لگتا ہے وہاں پر کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی سے آگے ہو سکتی ہے یہ تو ہم لوگ سبھا کے نظریے سے ہی سروے ہوا بلکل لوگ سبھا کے لئے لیکن اس پر بیارے بہتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سیٹیں بڑھ رہی ہے دو سیٹیں بی جے پی بڑھ رہی ہے کانگریس پارٹی ایک کم ہو رہی ہے بیارے سے ایک سیٹ کم ہو رہی ہے سرجن آپ مہتوکانگشا دیکھئے KCR کی کہ انہوں نے پارٹی کا نام تیلنگانہ راشت سمیتی سے بھارت راشت سمیتی کر دیا لوگ ان کی ایک سیٹ لیکن لوگ سبھا کی کم دکھا رہے ہیں سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہتوکانگشا اور لوگوں کی KCR کو لے کر کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے TRS سے BRS جرور کیا ہے تیلنگانہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہیں یہ کہ نہ تو انڈیا آلائنس کے ساتھ کھل کے جا رہے ہیں نہ NDA کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی بات یہ آئی ہے کہ 19 تک پردھان منتری نے بھی کہا کہ 19 کے بعد یہ NDA کا پارٹ ہونا بھی چاہتے تھے لیکن یہاں پہ جو ابھی BJP کی 6 سیٹیں دکھائی جا رہی ہیں یہ کلیرلی دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ BJP اور کانگریس کی 2nd spot کی لر آئی ہے اور جہاں تک لوگ سبح چناؤں کا سوال ہے اس پہ نشیت طور پہ BJP جو ہے کانگریس کو پچھار رہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبح کی چناؤں میں ساؤتھ میں بھی آپ دیکھیں کم سے کم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں پردھان منتری موڈی کی اپیل جو ہے کلیرلی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے راہول گاندی ان سے بہت زیادہ اور یہی کارن ہے کہ ایک تو موڈی اپیل ہے دوسرا آپ دیکھیں جو اویسی ساب ہے جیسے ہی وہ ویڈھان سبح چناؤں میں تو وہاں کے مسلمان بٹ جاتے ہیں جو تیرہ پرتیشت ہیں لیکن لوگ سبح میں اویسی ساب جہاں جائیں گے اس طرف مسلمانوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا تو نشچی طور پر جو کاؤنٹر اس کا پولرائیزیشن ہوگا جو تھوڑا بہت بینیفٹ ہوگا وہ بی جے پی کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبح چناؤں میں اگر تیلنگانہ میں بی جے پی اپنی سیٹ کے وال مینٹین ہی نہیں کر رہی ہے چار بلکہ آگے بھی جا سکتے یہ دکھاتا ہے کہ ساؤت میں جو مانا جا رہا تھے کہ بہت بڑا چوبیس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے بی جے پی کلگے کم سے کم تیلنگانہ ویسا سنکیت نہیں دے رہا ہے لیکن کیا آپ اس میں پورا ساؤت کا نام لینا کیا ٹھیک ہوگا ہم ذرا اندرپردیش کی بات کر لیتے ہیں اندرپردیش سے ہی بنا تیلنگانہ 25 سیٹیں ہیں اندرپردیش کے اندر تو آپ کی سامنے تیلگو دیشم پارٹی چندبابو نائیڈو کی پارٹی کو 42% آپ یہی دیکھ لیجئے یہی ملا کر 88% بوٹ ہے تو کسی اور کے لئے کیا بچا 46% بوٹ YSRCP TDP 42% BJP ماتر 2% Congress ماتر 2% اور ووٹ پرسنٹ میں سیٹوں میں لیکن ہم آپ دیکھیں کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں YSR Congress کو 15 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور یہ 2019 سے 7 سیٹیں کم ہیں یعنی YSR Congress 7 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے 19 کی ترلہ میں اور یہ سیدھا فائدہ TDP کے لیے ہے TDP 3 سے 10 سیٹوں پر پہنچ سکتی ہے BJP شون یا Congress Party شون یا ان یا شون تو TDP ایک بہت بڑی گینر بن کر آندھ پردیش کے چناؤں میں نکل سکتی ہے چندربابو نائیڈو کی گرفتاری ہوئی ابھی جیل میں اس میں اس کا کتنا بڑا اثر ہے 15 پر آپ دیکھئے YSR Congress دکھائی دے رہی ہے 10 سیٹوں پر تیلگو دیشم پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے تو سب سے بڑی گینر اگر آندھ پردیش کے چناؤں میں کوئی ہے تو تیلگو دیشم پارٹی اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہے اس کے پیچھے دو فیکٹر جو ابھی گرفتاری ہوئی چندربابو نائیڈو کی اس سے ایک طرح کا ایموسیل جو تو کہتے ہیں اس کئی بلوک میں دیکھے جا رہے پیچھلے سربے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کا گین جرور ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا اور اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے دوسرے یہ جو ایک پرون کلیان کی پارٹی ہے جن کلیان پارٹی جن سی ن پارٹی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایلائنس کی گھوث نہ کیا ان کا 6-7 پرسین کا فکس ووٹ بینک ہے جو ان سے بہت زیادہ ان کو help کر یا کچھ بلوک میں سیٹے جیتنے کے لئے دوسری بات یہ جب یہ نیشنل پولیٹکس میں بی جی جلائی اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انتر سیٹوں میں پڑھتا دکھائی دے رہا وہ آپ دیکھئے جلائی میں 18 سیٹوں پر بائی سار کانگریس تھی جو تین گھٹ کر پندرہ پر آگئی ان تین سیٹوں کا فائدہ جو ہے ٹی ڈی پی کو سیدھا ہوتا دکھائی جنسینہ پارٹی کا ٹی ڈی پی سی اللائنس لیکن بی جی پی ٹی ڈی پی کوئی اللائنس نہیں ہے وہ ہی نتیجہ دکھا رہے ہے بھارتی جنسینہ پارٹی بھار بھار نیشنل پولٹکس میں راج سبھا کی سیٹوں کا سنٹیمنٹل طور پر ایک بڑی پارٹی ہے تاکت ور پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ خڑی ہو جائے اور راج جی کی راج نیت میں جی 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 بھارتی جنتہ پارٹی کو شاید اپنی رنیتی بدلنے کی ضرورت ہے چندربابو نائیڈو کو اپنا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے چندربابو نائیڈو اس دیش میں ڈیولپمنٹ پولیپٹکس پر چناؤ لڑنے والے پہلے نیتہ ہیں حالانکہ ہار گئے وہ ہیدر آباد کو سائبر آباد بنا دیا تھا انہوں نے تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو تو سوفٹوئر میں انہوں نے سب کچھ کر دیا اپنی پارٹی کا جو سوفٹوئر چینج کرنا تھا وہ نہیں کیا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ آگے نہیں پڑ پا رہے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور چندربابو نائیڈو اپنے میں یہ بدلاؤ کر پائیں تو شاید وہاں کچھ ہو پائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنکڑے بھلے دکھا رہے ہیں اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن موہن ریٹی کے لیے پھر سے فائدے کی چیز ہو جائے گی کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس کو کہتا ہے بھیڑ لے آئیں گے سیلیبرٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو کوئی لیڈرشپ دکھنی چاہیے ایک ایجنڈا دکھنی چاہیے وہ مجھے آندھر پردیش میں نیشنل پارٹی کا میسنگ دیکھتا ہے اور کانگریس تو گائب ہے یہ اس کے شیر نیتریتو کو سوچنا چاہیے لیکن آج دن ایسا ہے ہر چیز شراب گھوٹالے کے ساتھ تو جڑے گی دلی کے تو اس میں آندھر پردیش کا ایک بڑا اہم کردار ہے وائیسار کانگریس کے سانسد ہیں جن کے بیٹے پر الزام تھا اس گھوٹالے میں شامل ہونے کا اس کو ساؤتھ گروپ کہا جا رہا ہے اس کا ایک حصہ وہ بھی تھے جو جیل گئے دو مہینے پہلے بیل ملی اور اب وہ اپروبر بھی بن گئے ان فاکٹ سنجے سنگھ کی جو گرفتاری ہوئی اس میں مانا جا رہا ہے کہ دینیش اروڑا اور وہ سانسد صاحب کی جو بیٹے ہیں انہی کے کہنے کی انہی کے بیان کے آدھار پر سنجے سنگھ کی گرفتاری ہوئی ہے یہ آج کے لئے ریلیونٹ تھا اس لئے میں نے بتایا چندر باگو رائیڈو کی پارٹی چھلتی بھی دکھائی دی رہی ہے YSR جیسے ڈومیننٹ تھے آج بھی ڈومیننٹ ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کے اندر کے نزدیک بی جی پی کے ہونا چاہتے ہیں میں اس میں ایک چیز آیٹ کر دوں یہاں پہلاؤ کریں کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو رہے ہیں وہ بی جی پی کے ساتھ ایلائنس روکنے کے لئے ہی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا دوہجہ شودہ میں ٹی ڈی پی اور بی جی پی کا ایلائنس تھا دونوں کے YSR اور ٹی ڈی پی کے ووٹ سر میں صرف تین پرسنٹ کا انتر تھا وہ تین پرسنٹ بی جی پی نے بھاوی دیا تھے جس کے بارے سے ٹی ڈی پی کے وہاں پہ جیت ہو گئی تھی اس بار یادی ٹی ڈی پی بی جی پی اور جنسینہ پارٹی کے ایلائنس ہوتی تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے یہ ایلائنس جادہ اچھا کر سکتی تھی تو یہ ان کی جو گرفتاری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ایلائنس بی جی پی سے نہ ہو یہ ایک وجہ بہت بڑی وجہ ایک چھوٹ کومنٹ بی جی کا پھر مجھے بریک لینا پڑے گا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نائیڈو صاحب کو جو آئی ٹی سیکٹر کو سب سے آگے بڑھانے والے ہندوستان میں شروعاتی دور کے رہے ہیں اور آئی ٹی کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر دن اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے جو پیگر ہے سوچ ہے سب کس تھوٹ پروسس کو اور نائیڈو صاحب اس کو نہیں کر رہے وہ ڈی پرندرشوری پریوار سے راجنیتی نہیں چلتی ڈی پرندرشوری بھارتی جنتہ پارٹی کی ادھیکش بن گئی کیونکہ اس سے نہیں چلے گا کہ وہ رامہ راو کی بیٹی ہے تو ان کو بدلنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ابھی اس لالچ میں سے ایک تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ وائی ایس آر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ٹی ڈی پی کے ساتھ جانا ہے جب تک ان کو یہ کنفیوجن کلیر نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کانگریس پورے سین میں آؤٹ ہے بیسے یہ کوئی خبر والی بات نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جانکاری کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے آواز انڈیا ٹی وی سین ایکس کا سروے اور سب سے تازہ سروے کل تک جس کا ڈیٹا کمپائل ہوا ہے اور ہبی تک ہم نے تیلنگانہ اندرپردیش کے رل آسام اور اور دورتیس کے راجیوں کی بات کی ہے ٹیلی آپ کے سامنے سکرین پر اوپر چل رہی ہے سر تازہ سیٹوں کا سروے آپ دیکھ چکے ہیں چھبیس سیٹے پر انڈیا بڑھت بنا رہی ہے چھبیس پر انڈیا الائنس اور پینتیس پر انیباکی دل بڑھت بناتے ہوئے دیکھائی دے رہے ہیں جلدی سے ہم کچھ ریاکشنز لے لیں کچھ سوال لے لیں آپ کے پھر ہم بڑھتے ہیں کرناٹک اور تمینلاٹ کے اوپر کون کون اور کوئی میرا پرشن یہ ہے کہ ابھی ایک اکٹوبر کو رام لیلا میدان میں کانگریس نے یہ کہا تھا کہ یدی کانگریس یہاں الیکشن جیتی ہے تو جو اولڈ پینشن سکیم ہے اسے پھر سے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے ذریعے عام آدمی موڈی جی کو ووٹ کی چوٹ دے گا کتنا بڑا مددہ مانتے ہیں اس کو مددہ تو ہے سٹیٹ لیبل پہ آپ دیکھیں گے ہریم آچل اسیمبلی میں اس کا بہت بڑا ایسو ہوا تھا ایون مددہ پدیس میں بھی کونگریس اس کو جو رو سورو سے اٹھارے کرناٹکہ میں بھی یہ بہت بڑا مددہ بنا تھا تو ایک مددہ تو ہے لیکن یہی ہوتا ہے کہ لوگ سبھا کے ٹائم میں یہ کتنا بڑا مددہ بن پائے گا یہ ایک خوششن مارک رہے گا لیکن اسیمبلی کے اسیمبلی ایل ایک سنجب بھی ہو رہا ہے جب آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لئے تو یہ ان کے بیچ میں ایشو رہتا ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے لوگ سبھا کے پوائنٹ او بیو سے مصلاب نہیں کے برابر ہے لیکن ویدان سبھا چنہاوہوں میں راجستان میں بھی یہ بڑا ایشو ہے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں بڑا اچھا ایشو انہوں نے یہ سوال پوچھ دیا thank you OPS مطلب کیا ڈیش میں کل ڈھائی کروڑ کرمچاری ہیں انیس سو چورانوے میں سنسطھا گجو کرمچاری تھے ان میں کیندری کرمچاریوں کا حصہ تھا ساڑھے بارہ پرسنٹ دو ہزار بارہ میں وہ رہ گیا ساڑھے آٹھ پرسنٹ یعنی سو میں ساڑھے آٹھ انہ کی پینشن کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے روجگار کی بات کرتے ہیں وہ مدہ بڑا ہونا چاہیے یا جس نے ساری جندگی کمائی کی ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کا انتجام نہیں کر رہا ہے اس کی بات ہونا چاہیے آپ خود سوچیں مدہ کون سا ہونا چاہیے ایک سوال اور لے لیں گے چلی پوچھے جیسا کی بی جی پی گورنمنٹ کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس آنے والے سمیں میں دیکھا ہے کہ کناٹک میں جو حالت ہے کانگریس کے آنے کے بعد وہی حالت انڈیا میں نہ ہو جائے کانگریس کے آنے کے بعد اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے کناٹک میں کیا حالت لگتی ہے آپ کو سر ناری لگتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے جو فلیکس آج کل ہم نے دیکھیں لہراتے ہوئے کناٹک میں کانگریس آنے کے بعد بھارت میں بھی یہی نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کیا پتہ اگر کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا ابھی کچھ ایک تصویریں جو وہاں آئیں تھیں کہ آرنگزیب کا جو ہے کٹ آؤٹ لگا ہوا تھا کچھ ایک جگہوں پر یا وہ تلوار کا کٹ آؤٹ لے کر کے جو ہے ریلی یا ایک مارچ سا نکالا جارہا تھا شاید اس کی اور اشارہ کر رہے ہیں بیسکری مائنورٹی اپیزمنٹ کیا کٹ آؤٹ لگا یہ مائنورٹی اپیزمنٹ کا issue ہے لیکن اس کو جنرلائز کر کے نہیں دیکھ سکتے کٹ آؤٹ لگا میں بھی جو ہو رہی ہے وہ ایک کی دکھی گھٹنا آئیں اس طرح کی ہوئی ہیں لیکن مائنورٹی اپیزمنٹ کا ایک بڑا issue ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے لڑائی لڑتی رہی ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا کہ کانگریس بھی مائنورٹی اپیزمنٹ سے کبھی دور رہنا چاہتی ہے کبھی اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو ابھی وہ خود بھی کنفیوز ہیں کہ کانگریس جو ہے کس کے ساتھ جائے کیا مائنورٹی کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی ہے جس طرح سے ابھی پردہان منتری نے ذکر کیا اور اس کے بعد کانگریس سامنے آئی انہوں نے بار بار یہ صفائی دی کہ نہیں ہم نے تو یہ بات ہی نہیں اسی سروے سے ایک حصہ نکال کر کے دکھایا تھا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پردہان منتری بنانا چاہتی ہے نرحل گاندی کیا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 52% 50% سے زیادہ 52% رجحان جو تھا وہ رہل گاندی کے طرف تھا تو کانگریس پریاست کر رہی ہے نہیں کر رہی لیکن ادھر سے اسی لیے وہ کنفیوز ہے نہیں وہ اس کا ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ آپ نے دکھا کہ نرحل گاندی موڈی جی کو اس سروے میں 3% ووٹ دیا منورٹی نے تو وہ ایک انٹی بی جے پی تھوٹ پروسس ہے منورٹی کا جو کسی بھی حالت میں جو آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سرکار کی یو جنہوں میں 30% حصے داری ہے جتنی بھی لابہارتی والی یو جنہوں میں 30% حصہ منورٹی کو مل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ووٹ 3% مل رہا ہے اس لئے کانگریس بھی کنفیو جاتی ہے کہ ووٹ تو ہمارا یہ ہے لیکن کیا اس کے بھروسے میں راجلیتی کر سکتا ہوں دیش کی اب چلیے کرناٹک کی چرچار چھیڑی تو ہم آپ کے سامنے کرناٹک کا سروے رکھتے ہیں کرناٹک کی 28 سیٹیں 2019 میں بی جے پی نے بڑا زبردست پردرشن یہاں پر کیا تھا 25 سیٹیں اس میں سے جیتی تھی 26 مانیے ایک سیٹ جو تھی ان کے سیوگی کی تھی اور ووٹ شیئر دیکھئے کتنا اس بار بنتا ہوا دکھائے دیتا ہے بی جے پی چھوالیس پرسنٹ کانگریس پارٹی چالیس پرسنٹ جی ڈی ایس گیارہ پرسنٹ بی جے پی اور جی ڈی ایس کا الائنس گھوشت ہو چکا ہے کرناٹک پر یہ مت بھولیے گا جولائی میں جو سروے ہوا تھا تب سے اور اب میں اتنا انتر آیا ہے یہاں پر لیکن بھاویش نے جی ڈی ایس کا ووٹ شیئر آپ کو الگ سے بتایا ہے اور سیٹوں میں اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ ان دونوں ووٹ شیئر کو چھوڑ دیں تو 55% ووٹ شیر انڈیا کا بنتا ہے سیٹوں میں بی جے پی کی 16 سیٹیں یہ 2019 سے 9 سیٹیں کم ہیں کانگریس پارٹی کو 10 سیٹیں مل سکتی ہیں سیدھے 9 سیٹوں کا جمپ ہے جے ڈی ایس کی بھی دو سیٹیں آ سکتی ہیں آج کی پرستیتی میں ایک سیٹ کا فائدہ جے ڈی ایس کو تو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے سروے کے مطابق لیکن بی جے پی کو بہت بڑا نقصان پتابہ دکھائی دے رہا ہے باویش اس کی دو بڑی بجے جس طرح کا یہ ایلائنس ہوا ہے ووٹ ہے اب بی جے پی کے جو اوٹی اوٹی ہوا ہے کہ تین سیٹیں جے ڈی ایس کو دیا جا رہے ہیں ان تین سیٹوں پہ کانسولیڈیٹر ووکالیگا ووٹ کرے گے چونکہ بی جے پی کو اپنا پرائیم میریسٹر بنانا ہے تو ان کو لنگائیت ووٹ بھی ملے گا تو دو سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹیں ہیں جو اول محصول جو باقی آٹ سیٹیں وہاں پہ ایک طرح کا کھیل وہاں پہ یہ ہوگا کہ ڈی کے سکمہ چونکہ وہ اسی کمیونیٹی سے آتے ہیں وہ ایک برے نیتہ بن کے اوپر ہیں اور وہ ایک سرکار پوری سرکار وہی چلاتے ہیں تو ایک یہی دیکھا جا رہا ہے جی ایس اپنا ووٹ نہیں دے پاری بی جے پی جی ایس کا ووٹ ٹرانسپر نہیں ہوگا اور جو کرناٹکا ایس ایمیلی میں دیکھا جا رہا تھا کہ وہ کا لیگا کہ ایک سرٹین ووٹ کانگریز کے پاس جا رہا ہے وہ اور زیادہ کانسولیٹ ہو سجن یہ نو سیٹوں کا نقصان بہت بڑا نقصان دکشن بھارت میں کرناٹک میں بی جے پی کے لئے ثابت ہوگا آگر یہی ہوتا ہے تو نہیں اس میں ابھی کی سروے میں جو بھی ہو لیکن ہمیں لگتا ہے کہ تصویر دیکھئے جب سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بی جے پی کا جو سیٹ ہے وہ سولک کے علاوے آپ جی ڈی ایس کا بھی مانیں چونکہ فیلحال ان کا یہ ہو چکا ہے تو جو نو آپ مائنس دکھا رہے ہیں اس میں دو سے تین سیٹ تو جی ڈی ایس کے پاس ہے جس کے ساتھ وہ آلائنس میں چلے گئے ہیں اور رہی بات ابھی یہ ازمشن ماننا کہ وہکہ لگا ابھی بلکل بی جے پی کی طرف نہیں جائیں گے اس کا آدھار یہ ہے کہ ڈی کے شیو کمار سی ایم نہیں ہے لیکن وہ سرکار چلا رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ وہکہ لگا اس کو بی جے پی سے پریم نہیں ہے لیکن انہیں صدھہ رمیہ سے بہت زیادہ چیڑ بھی ہے اور بات وہی ہے جیسے آپ دیکھیں شرد پوار جب کسی مراتھا کو ان کے اوپر پہ آئیں گے اس سمیں صدھہ رمیہ کو وہ ہمیشہ اس طریقے سے اپنے کومیٹی میں پرچاریت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹریے کیا ہے اور 2018 کے چناؤں میں صدھہ رمیہ کی جو چھوی تھی وہ وککہ لگا ویروہ دھی تھی تو ان سارے سمیگرن میں ہمیں لگتا ہے کہ جو ابھی ہمیں نو سیٹوں کا نقصان دکھ رہا ہے اور جس میں تین سیٹے جب دیوے گوڑ آئیں گے اور باقی یہ کنسولیڈیشن ہوگا تو میرا اپنا ماننا ہے کہ جو اولڈ میسور اور بینگلور ریجن میں ہے اس میں وککہ لگا کہ ایک بڑا حصہ پھر سے شاید ڈی اے کی طرف آ سکتا ہے اور یہ نقصان کافی کم ہوگا مجھے لگتا ہے کل ملا کے تین سے چار سیٹوں کا نقصان ہوگا باقی بی جی پی بھارپائی کر سکتی دیکھیں یہ جو ہم نے دکھایا انتر جو جب الائنس ہوا تین سیٹوں کا انتر تو ہمیں اس میں ہی سیدھا آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جی ڈی اے جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑھ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے طریقے سے انڈی اے کے خاتے میں کچھ تو پلس ہوئی رہا ہے جائے جی ڈی اے کے ذریعے ہو رہا ہے اس میں مکیول ساتھ نہیں چل سکتی یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے تو جی ڈی اے کو بی جی پی نے اپنے ساتھ جوڑا ہے تو یہ سنبھا ہونا زیادہ ہے کہ جی ڈی اے کی جی ڈی اے کی جتنی سیٹ ہیں وہ ووکل اگہ کمیونٹی ان کے ساتھ جتا دے لیکن جی ڈی اے کی جو ووکل اگہ ووٹ ہے وہ بی جی پی کو سپورٹ کرے گا نہیں کرے گا یہ بڑا ایشو ہے تو کتنی سیٹ پر وہ فائدہ ہو سکتا تو جی ڈی اے کی سیٹ ڈی اے میں جڑ جائے گی اس سے وہ کھامیہ جا آپ کا کمجور ہو سکتا کہ کچھ کم ہو جائے نقصان کم ہو جائے اور کانگریش نے وہاں پر ابھی سرکار بنائی ہے اور صدہ رمیہ اور ڈی کے شکمار دونوں ہی پاورفل لیڈر ہیں اور ابھی ان کی ہوا چل رہے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ وہ وہاں اٹھا سکتے ہیں یہ ان کو دیکھنا کیونکہ سردہ رمیہ چیف نیشٹر ہے اور ڈی کے شیب کمار سپر چیف نیشٹر ہے ابھی گا تمیلناٹ کی بات بھی کر لیں عرشو دنجی آپ دونوں پر کومنٹ کر دیجئے گا پھر تمیلناٹ کی بھی ڈیٹا کو بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں 49 سیٹ ہیں بہت بڑا راج ہے 39 سیٹ آتی ہیں ووٹ شیئر میں دیکھئے دی ایم کے کو 31 پرسنٹ ووٹ مل سکتا ہے ای 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 ڈی ای ڈی ایم کے کو 25 پرسنٹ ووٹ ملتا ہے � دیکھائی دی رہا ہے کاؤنگریس پارٹی کو 11 پرسنٹ بی جی پی کو 7 پرسنٹ پی ای ای م کے کو 6 پرسنٹ اور انہ کو 20 پرسنٹ یہاں بھی جولائی اور اب تکے بیچ میں انتر یہ آیا ہے کہ ای 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 ڈی ای ای انڈیا سے الگ ہو گئی ہے اب وہاں اللائنس نہیں ہے بی جی پی کا اور ای آئی اے ڈی اے کر تو جب ہم بات کرتے ہیں ابھی تو وٹ شیئر ہے سیٹوں میں کتنا انتر آیا دونوں پارٹیوں کے الگ ہونے کا ایک نظر اس پر ہم ڈال لیتے ہیں سیٹوں میں آپ دیکھیں 21 سیٹیں ڈی ای اے کر جیت سکتی آجکے پرسطیقی میں 6 جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ای آئی اے ڈی ای اے کر چار سیٹ بی جے پی کا تومنلاڈ میں کھاتا کھلتا ہوا اس بار نہیں دکھائی دی رہا ہے اگر ماہر پاس کمپیرزن ہے جولائی سے تو ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ جولائی کے سروے میں اور ابھی کے سروے میں کتنا انتر جو ہے وہ آیا ہے جب اے آئی اے ڈی ایم کے بی جے پی سے الگ ہوئی ہے انڈی اے سے الگ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اب جولائی کا اور ابھی کا جو تلنا ہے وہ سکرین پر آ رہی ہے اس میں آپ کو سیدھے انڈیا الائنس کا دو سیٹوں کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور انڈی اے کا نقصان یعنی سیدھے سیدھے بی جے پی کا نقصان تھا یہ اگر اے آئی اے ڈی ایم کے الگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس میں دکھائی دی رہا ہے حالانکہ یہ چناؤں کے لحاظ سے ابھی آپ کو نقصان دکھائی دی رہا ہوگا چناؤں کے بعد بہت ممکن ہے کہ پھر سے اے آئی اے ڈی ایم کے انڈی اے کا حصہ بن جائے تو وہ بھرپائی بعد میں پوسٹ الیکشن جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ جو الگ ہوا یہ های如果 بھی ہوئی ہے یہ بھی ایک ڈیمج کنٹرول کرنے کی ایکسرسائس تھی ایک دو چیزیں ہیں ایک تو تمیل نارڈو کی راجنیت میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح سے بڑھانے کی کوشش کی ہے تو جاہی رہ جو بھی آپ کا یوگی ہوتا ہے وہ سحج ہوتا ہے لیکن یہاں سناتن کے مدے پر اے آئی ڈی ایم کے یہ بھی استطیق نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے اس کے اولٹ سٹینڈ لے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کیا مہتوپون ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے مہتوپون ہے کہ اس کے نیتا کے اننا ملائی جو پچھڑا دلیت اور جو تمیل نادو کی راجنیت کے لحاظ سے کہتے ہیں جو انٹی برہمنیم والی پولیٹکس ہے وہ ہوا اس کو نہیں ملے اس کو کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں کرے اس میں سفلتہ اس کو مل رہی دوسرا ان کے نیتا استھاپیت ہو رہے ہیں ابھی ویدھان سبا میں ان کے کچھ نیتا پہنچے ایک سیٹ انہوں نے پہلے جیتی بھی ہے تو کیا اس طرف ہو جائیں گے ہو سکتا ہے سیٹ جیتے ہوئے نہیں دیکھے لیکن چناؤ بعد کا جو سمیکرنہ وہ تو اگدام آلگ ہوتا ہے ابھی کے سمیکرن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو مت پرتشت میں لاب ہونے والا ہے کارناٹک کے سندر میں ایک ضروری بات دیکھیں میں بھاویش جی کی اس بات سے پونتہ سہمت ہو جاتا ہوں کہ ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چناؤتی یہ ہے کہ وہ کلیگہ ایک مشت مسلمانوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کو ووٹ نہیں کرے اس گڑجوڑ کے پیچھے صرف اور صرف یہ رڑنیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپنا اتنا مجبوط آدھار ہے اور 8 سے 10 سیٹے یعنی جو 28 سیٹے ہیں اس میں 8 سے 10 سیٹے جس کو کہا جاتا ہے کہ دیو گوڑا جی کے پرابہ والی ہیں یعنی وہ کلیگہ ووٹر کے پرابہ والی ہیں اگر اس میں 3 سیٹے جیت جائے اور 5 سیٹوں پر کانگریس کا کھیل بگاڑ دے تو بھارتی جنتہ پارٹی 20 پلس بہت آسانی سے پہنچ جائے گی اور اس کی وہ جو لڑائی ہے کہ کیا کرناٹک میں جو اکیلا راج ہے اس کا وہاں بہت نیچے تو نیچے جائے گی جو سروے کہہ رہا ہے کہ 16 سیٹ 15 سیٹ مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا اس طرف دیکھ رہے اور اس کو سفلتہ ملتی ہوئی دیکھ رہی دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں دکشن بھارت کے سبھی راجیوں کی بات کرنے کے بعد 1500 سیٹوں کے اوپر سروے کے سیٹوں کا نتیجہ آپ کے سامنے 154 45 پر انڈیا 68 پر انڈیا اور انڈیا جو ہیں وہ 41 پر دکشن بھارت کی چونکہ ہم نے راجیوں کی بات کیے ظاہر ہے یہاں پر انڈیا الائنس کا گراف زیادہ اونچا جائے گا ان کی پرستی پہلے سے بہتر ہے مضبوط ہے اور الائنس بننے کے بعد تو اور آپ کو وہ ایک ساتھ ہو کر کے سیٹوں کا آنکھڑا بڑھیا دکھائی دے گا تو وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس میں اسام اور نورتیسٹ کی سیٹیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو انڈیا جو ہے وہ کچھ اس ستیتی میں دکھائی دے رہا ہے 45 ورنہ یہ ستیتی اگر آپ دکشن بھارت کی بات کریں تو کیول اور کیول کرناٹک کے بھروسے موٹے طور پر نون بیجے پی اسٹیٹس کو آپ نے لیا ہے اسم کو موٹے طور پر نون بیجے پی اسٹیٹس ہیں کرناٹک کرناٹک ہے ساؤت میں کیول ایک کرناٹک ہے وہ زیرو طریقے کے ہیں یعنی ترمیناڈو کا ذکر کر رہے ہیں کیرل کا ذکر کر رہے ہیں آندرپدیش کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے یہ کوئی بہت خراب استطیتی انڈی اے کی نہیں ہے یہ تو جہاں بیجے پی لگ بھگ شون نے وہاں سے ان راجیوں سے ہم لوگوں نے شروعات کی یہ سروے کی کچھ سوال آپ لوگ کے بیچ میں اگر اور ہوتے ہو پھر ہم آگے بات کریں گے نمشکار سر میرا نام اکنورکور ہے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈیان الائنس بنایا گیا ہے یہ جو بیجے پی کے خلاف ہے مطلب بیجے پی سے اپوزیشن میں ہے تو بیجے پی کا تو representative fix ہے جیسے کی موڈی جی ہی کھڑے ہوئیں گے ان کی طرف سے لیکن انڈیان الائنس کا کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک representative بتایا نہیں گیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ اب بتا دینا چاہیے کیونکہ بعد میں elections ہوئیں گے اور پھر بعد میں ایسا کچھ ہو کی آپ جب ووٹ کرتی ہیں تو آپ لیڈر دیکھ کر ووٹ کرتی ہیں یا پارٹی دیکھ کر ووٹ کرتی ہیں میں اگر دیکھیں اگر میں دیکھوں گی اگر بہومت سے جیت جاتی ہیں یہ لوگ انڈیا الائنس اگر جیت جاتی ہے تو میں تو یہ دیکھوں گی نا کہ یہ سارے مطلب پارٹیز ہیں تو ان سب کی الگ ساری پولیسیز ہوں گی اور بی جے پی کے شاید ان کے پاس زیادہ پولیسیز نہ ہو جو الائنس جو بنا رہی ہے ان کے پاس زیادہ ہوں گی پولیسیز لیکن لیڈر ہونا چاہیے آپ کو جو بھی لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتا بعد میں ایسا مطلب وہ نہ تیہ کر پائیں اور تیہ تو وہ بھی بھی نہیں کر پا رہے گی کون ہوگا گرسل ایک نور یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو گڑجوڑ بنا ہے وہ پہلے ٹوٹ جائے ساری لڑائی تو یہی ہے نیتا اگر چننے گے تو وہ ٹوٹ جائے گا ان کا سنکٹ سمجھے ان کی اصلی مشکل یہی ہے تو وہ نیتا اسی لیے نہیں چننا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے تو اس لیے نیتا بعد میں پوسٹ پورن سار آپ بتائیے کہ نیتا اگر بعد میں یہ نہیں چن پاتے ہیں اگر اور دیش کو بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا آپ کے احساب سے کیونکہ اگر یہ بعد میں اگر ان کی کچھ نہیں بنتی کسی ریزن سے اور بحث بازی ہو جاتی ہے آپس میں پارٹیز کی تو پھر تو دوبارہ سے الیکشنز کرنے پڑیں گے پورے بھارت میں اور اس سے تو دیش کا ہی نقصان ہے اور بڑا گمبیر سوال آپ نے پوچھا یہ اس دیش کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کا بھرم دیش پر بھاری نہ پڑ جائے آپ کے پارٹیوں کے بیچ میں جو مسترسٹ ہے جو بھروسہ نہیں ہے وہ دیش پر بھاری نہ پڑ جائے اب یہ سننا چاہیے انہا لائنس سوالوں کو بھئیان نیتا شلیق سوال اور سر پیچھے دیدئے سب سے پیچھے دیدئے زیادہ جلدی سے پوچھیں نمشکار سر میرا نام سمبھا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیجریوال جی نے ابھی الیکشن میں بولا تھا کہ میں پنجاب کو نشا مقت بناوں گا اور دلی میں ہر گلی میں وائن کی شاپس کھلوارے ہیں اور جہاں تک امید ہے ہمارے کو کہ انڈر ایج کو بھی مل رہی ہے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے ویڈیو دیکھے سوشل میڈیا پر تو اس چیز کا آگے جا کے ان کو چناؤں میں گلت اثر پڑے گا یا نہیں ویڈیو ابھی سارا جو جھگڑا چل رہا ہے جہاں سوارب نے پروگرام شروع کیا تھا وہ وہیں سے بات شروع ہو رہی تھی شراب گھوٹالے کو لے کر کہ دلی میں جو شراب کی نیتی کو لے کر سرکار نے بدلاو کیا جو کام کیا اس سے ایک بڑا نقصان ہوا اور پنجاب میں آپ نے ٹھیک کہا ابھی لیکن وہاں پر ایک اور بیواز چل رہا ہے جو سکپال خیرہ صاحب کو اریسٹ کیا نشے کے معاملے میں تو دونوں طرف وہ الگ الگ لیول پر لڑائی لڑ رہے ہیں پنجاب میں الگ طرح کی لڑائی ہے نشے کے خلاف لڑائی ہے اور یہاں پر شاید نشے کی لیے لڑائی ہے اہم آدمی پارٹی کی تو وہ دونوں میں چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کا پورا کا پورا معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا دونوں جگہ کامن ہے ستہ کا نشاہ ستہ کا نشاہ تو دونوں جگہ کامن ہے اور دونوں جگہ کیسے بچا رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ستہ میں رہ کر سرکار کو الگ الگ طرح سے نیتیاں بنانی پڑتی اب یہ نیتی کیسے بنائی گئی ہے اور یہ نیتی بھاری پڑ رہی ہے شراب کی جو نیتی ہے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری کانٹروورسی کا شراب گھوٹالا جو بھی پرکھرن چل رہا ہے اس کا ارون کیجریوال کی ایمیج پر اثر پڑ رہا ہے آن جی سر بلکل پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو کبھی پنجاب میں جا کے بولے کہ ہم آپ کو نشہ مکت پنجاب دیں گے اور دلی میں ہر دوسری گلی میں وائن شوپ ہے یہ سوچنے والی بات ہوگی ارون کیجریوال جو دیش کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کانٹروورسی ان کی ایمیج کے لیے چلیں تو اب چونکہ پانچ بڑ چکے ہیں تو اب جو سروے ہم نے آپ کو دکھایا اب تک 154 سیٹوں کا اس کو اور آگے بڑھانے کا وقت ہے آپ کے سامنے اب ہم مددی پردیش اور 36 گڑ کا سروے رکھنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے ابھی تک 154 سیٹوں کی بات 45 سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے NDA یعنی BJP اور اس کے سہیوگی 68 سیٹوں پر انڈیا آلائنس کے گھٹک دل جو ہیں وہ ہمیں جیت حاصل کرنے کی پرستیتی میں نکھائی دیتے ہیں 41 سیٹوں پر باقی دل یا نردلیے جیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر دکشن کے راجے ہم نے کور کیے ہیں اب ہم بات ان راجیوں کی کریں گے جہاں تھوڑی دنوں کے بعد بدھان سبح چناؤ بھی ہونے والے ہیں 36 گڑ سے آئیے شروع بات کرتے ہیں 36 گڑ میں 11 سیٹیں ہیں 2014 2019 یہ راج سویپ کیا تھا بیجے پی رہے آج کی پرستیتی میں چناؤ ہو جائیں تو کیا حالات دکھائی دیتے ہیں بوٹ شیئر پہلے 46 پرسنٹ ووٹ بیجے پی کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 43 43 پرسنٹ ووٹ کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے اور انہ کو 11 پرسنٹ ووٹ تو بوٹوں میں بہت انتر نہیں ہے 3 پرسنٹ کا انتر ہے سیٹوں میں دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈھلتا ہے 36 گڑ کی 11 سیٹوں میں اسے 7 بھارتی جنتہ پارٹی جیت سکتی ہے یہ 2019 کی تنلا میں دو سیٹوں کا نقصان ہوگا بھاجپا کے لیے اور کانگریس پارٹی کے لیے دو سیٹوں کا فائدہ جو آج چار سیٹیں جیتی بھی دکھائی دیتی ہے تو 36 گڑ میں بیجے پی چار کانگریس چار بیجے پی کو 19 کے مقابلے دو سیٹوں کا نقصان اور سیدھا دو سیٹوں کا فائدہ کانگریس پارٹی کو تو یہ پہلا ایسا راج ہے کانراتے کے بعد آپ دوسرا راجے کہیے جہاں پر بیجے پی کو سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ راج جہاں بیجے پی نے لگ بگ سویپ کیا تھا کئیول دو سیٹیں جو ہیں کانگریس پارٹی کو ملی تھی بیجے پی سات کوئی انتر نہیں ہے یعنی تب سے اور اب میں لوگوں کی رائے برقرار ہے لوگوں نے اپنا من جو ہے وہ بنا رکھا ہے اور چھتیس گڑھ میں ایسا کوئی معاملہ بھی اس بیچ میں ایسا نہیں اٹھا کوئی بڑا پرکرن ایسا نہیں آیا ہے جس سے لوگوں کی رائے بدلے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو یا کسی دل کو نقصان ہوتا ہوگا دیکھائی دے رہا اور سرجن کمان کی رائے پہلے زرہ چھتیس گڑھ کے اوپا دیکھیں اس میں نشیط طور پہ جو سروے کا سمیہ ہے جب آپ پوچھتے ہیں اور ویدھان سبھا میں نشیط طور پہ بی جے پی کی ستیتی بہت اچھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا بہت جو ریفلیکشن ہے وہ لوگ سبھا کے بھی رائے میں پبلک کی اوپینین میں آ جاتا ہے رہی بات کی دو سیٹوں کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے یاد رکھئے کہ چھتیس گھر میں جو ستھانی نتریتو ہے بی جے پی کی وہ 2019 کی تلنا میں اور بھی کم جور ہے اور رہی بات بی جے پی تیسری بار اس راجے میں چناؤ لرنے جا رہی ہے جہاں پہ موڈی کے چہرے پہ آپ کو تو یہ سات سیٹے بھی جو مل رہی ہیں آپ کو ایک بہت بڑا بہومت ہے بی جے پی کے فیور میں مارجینل لاؤس ہے دو سیٹوں کا اس کا سیدھا کارن ہے اور ابھی آپ کینڈری نتریتو کا موڈی یا امیر شاہ یا باقی لوگوں کا کیمپین بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک سب ٹیکسٹ دکھے گا کہ ویدھان سبہ سے جیادہ وہ گیلوینائز کر رہے ہیں ووٹرز کو لوگ سبہ کے لئے چونکہ چھتیز گر دسمبر تک ریجلٹ آئے گا اور اس کے باد چنہ تو اس لیہات سے آپ دیکھیں تو تیسری بار لوگ سبہ جب بی جے پی لرنے جاری ہے موڈی کے چہرے کے ساتھ تو دو سیٹوں کا نقصان جو ہے اس ستتی میں جب کانگریس کی نتریتو اور اس کا سنگٹھن پہلے سے کافی بہتر ہے بی جے پی ڈوان ڈوال ستتی میں ہے ایک بہت بڑا بی جے 2018 میں ویدھان سبہ کا چناہ ہوا اور زبردست جیت حاصل ہوئی تھی کانگریس پارٹی کو 2018 2019 میں لوگ سبہ کا چناہ ہوتا ہے بلکل نتیجہ پلٹ جاتا ہے 9 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی جاتی جاتی ہے تو لوگوں نے بلکل الگ الگ آئی دی اور دونوں ایک ویدھان سبہ میں کانگریس کو بڑھیا جاتا ہے لوگ سبہ میں موڈی جی کو بڑھیا جاتا لیکن آج آپ دیکھئے ویدھان سبہ سے جسٹ پہلے تو تھوڑا سا بٹا ہوا مت جنتہ کا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ہم کو بیدھان سبہ کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کی مضبوطی دکھا رہا ہے اس پر تو آپ اتر دی سکتے میں بتا تو دیکھئے آپ پچھلے لوگ سبہ الیکشن کو یاد کیجئے اور بیدھان سبہ جیسے چار پانچ مہینہ پہلے بیدھان سبہ کا چناؤ ہوا سٹیٹ لیڈر سے بلکل ختم ہے کوئی ایکٹیو نہیں جو بھی جیسے سجن نے کہ جتنے بھی سات سیٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کے نام پہ لوگ پولی رائز ہیں کہیں نہ کہیں اس میں وہ OVC بھی ہے STB اور ہر طرح کے لوگ ہیں تو وہ vote BJP کو ایک fix ہے آپ دیکھیں گے پیشلی بار جب BJP سیٹ سب کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا تو اس کے سنی کی طرف ہے کہ ان کو کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جس بجے سے ان کو سیٹ کی کمی تو دکھی رہی ہے لیکن آنے والے آپ دینوں میں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ سدھا دکھ بھی سکتے ہیں BJP سٹیٹ لیڈر سی وہاں بے بلکل ایکٹیو ہے جو بھی سروی چاہیے چھتیز گھر کا ویجا جی بھارتی جی کچھ گیان دے سکتے ہیں بھارتی جی چھتیز گھر مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چھنٹا کی ہوجہ ہونا چاہیے جو سٹیٹس کو کو اگر نہیں بدل پائیں جب ابھی وہاں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ایک سوچی وائرل ہوئی اور اس کے بعد کہ یہ نام ہے تب بڑی گھڑ بڑ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنکٹ ہی وہاں پر یتھا اس ستیتی کیسے ٹوٹے رامان سنگ سے آگے پارٹی کیسے بڑھے نیتا کیسے ملے اگر اس کا کچھ راستہ خوز لے گی تو شاید بہتر ہوگا یتھا اس ستیتی بنی رہے گی سات سیٹ پر بھی سنکٹ ہو سنگ 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 راہ ہے کہ اگر آپ پر سنگ 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 راہ راجنیت میں کوئی پر سنگ پر کھڑے ہو کہ ہم اتنا ہی لڑکے ہیں راجنیت میں ڈھلان پر کھڑے ہو گئے کتنا لڑک جائیں گے اس کا کہہ پانا مشکل ٹرائبل بیلٹ میں جائے وہاں ٹرائبل ناراج ہے سرگ جو نور کا ہے اس کو بھوپیش بھگیل نے بلکل 36 گریہ versus outsider کا ہندی بھاشی بینگولی تیلگو جو اندسٹریل بیلٹ ہے میڈل کلاس کو alienate کیا ہے لیکن ستھتی کیا ہے کہ ستھانیے بی جے پی نتریتو اور سنگٹن اتنی لاچار ہے اور اتنی آپس میں الجی ہوئی ہے کہ وہ walk over دے رہے ہیں بھوپیش بھگل کو اور اسی کارن سے آپ دیکھئے کہ بی جے پی ستھتی کا فائدہ نہیں لے پا رہی ہے لیکن لوگ ستھتی موڈی فیکٹر کام کرے گا اور جو آنکڑے دیکھ رہے ہیں وہ صحیح میں سرپرائیجنگ ہے کیونکہ بی جے پی لوگ سبھا چناؤں میں ستھانی نتریتو کے لچار حالت کے واوجود ساتھ سیٹے جیت رہی ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے گنجائش بی جے پی بیٹر کرے گی نشید طور پر بیٹر 165 سیٹوں کا سروے آ چکا ہے سامنے ابھی تک انڈیا 52 اور 72 پر انڈیا آلائنس کھڑا دکھائی دیتا ہے آدھر 40 پر 20 سیٹوں کا انتر سیدھا سیدھا آپ کو انڈیا اور انڈیا آلائنس کے اندر دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بتا دیں کہ ان میں زیادہ دکھشن بھارت کے راجے تھے جہاں پر کانگریس پارٹی اور باقی دلوں کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے مضبوط ہیں وہ پارٹیاں اور بی جے پی کے پاس کئیوالے کرناٹک راجے سے کچھ حاصل کرنے کے لئے تھا اس میں اسم شامل ہے اتر پور کے باقی راجے شامل ہیں لیکن ابھی پورا ہندی بیلٹ نیچے مہاراشت سے لے کر آپ اوپر حریانہ تک اس کا سروے آنا باقی ہے اتر پردیش راجستان مدھے پردیش وہ سیٹیں جہاں گجرات جہاں بی جے پی کا لگ بگ ایک طرفہ ووٹ پڑتا اور سیٹیں آتی ہیں وہاں پر سروے آنا باقی لیکن ہم اس بیچ میں کچھ سوال اور لے لیتے اس سے جڑا بھی آپ کا پرشن ہو تو اچھا ہے مائک تو جی اب آیا میرے ہاتھ میں بھولی رادستان مدرپردیس چھتی زڑ کے چناؤ کے سروے انہوں نے کیے ہوا ہم بتا نہیں رہے آپ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے نمشکار میرا نام پاچ شرما ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جیسا کی پہلے پولٹکس میں ہم دیکھتے تے کی پرانے چہرے ینگ لوگ نہیں آ پولٹکس میں آگے ریپریزنٹ نہیں کر پارے تو آپ مانتے ہیں کہ آگے انڈین پولٹکس میں ینگ چہرے آئیں گے ریپریزنٹ کریں گے میرے خیال سے بی جی پی کو ہی دیکھ لیجے تو بی جی پی نے کم سے کم ایک گلیکسی ایک لیڈرسی سٹیٹ میں کم سے مہاراشتہ میں دیکھیں دیوان پھرنوی سہی سہی سہ پہلے نیتن گھر راستان اور بی جی پی کی آپ کڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر راجیو میں آپ دیکھ لیجی اس کے بعد اور کسی راجیو میں جائیں کہ مہاراشتہ ایک جیتا جگتا ادا رن بہت سارے ٹکیٹ جو ہیں اس کے چناؤو میں اور ویدھان سبا چناؤوں میں بھی لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہیں اور ینگر جو جنریشن ہے اس کو وہ لیڈرشیپ سوپ رہے ہیں کیول سرکار کے طور پر سنگٹھن کے طور پر بھی ہو رہا ہے اترپردیش کو دیکھ لیجیے ترپرا کو دیکھ لیجیے اڑیسا میں دیکھ لیجیے تو لگاتار اور یہاں بھی تیلنگانہ میں بھی بات ہو رہے تیلنگانہ ہے تو لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہیں اور پرانے چہرے اپنے آپ اس میں سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں کیونکہ دونوں کو ٹرانجیشن جو ہے نا مشکل کام ہوتا پولٹیکس میں انہی کے ساتھ والے ہیں انہی کے لیے ایک بار ہم سروے کا ایک ریکی دے دیتے ہیں اس کے بعد اور ہم سوال لیں گے ابھی تک آپ کے سامنے دیکھئے 165 سیٹوں کا سروے ہے 52 سیٹوں پر NDA بہت بنات ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے بہتر پر انڈیا مانتے ان کا ماننا جیسے چنانی نزدیک آئیں گے بی جے پی 2019 کی پر دے سکتی ہے 36 گڑ میں بھی اور یہ تب ہے جب محول بنا ہوا ہے ویدھان سبھات چنانی اور 36 گڑ کو لے کر کے ابھی تک عام رائے بیچ میں یہ ہے کہ بی جے پی بہا پر کچ ایک سوال ہم اور لے لیں اس کے بعد پیر اگلے راجے کی اور بڑھائیں پوچھے میں آتا ہوں آپ کے پاس ممشکر سر میرا نام وانشو دھاؤون اور میرا سوال عام آدمی پارٹی اور ارون کے جوال جی سرلیٹید کی ہم نے دیکھا ہے کی 2014 سے پہلے ارون کے جوال نے بہت کیمپین کیا تھا کرپشن کے خلاف اور یہ سارے بھی جو فیکٹرز تھے اسی کے بیسز پہ عام آدمی پارٹی ایک پاور میں آ پائی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لکر سکیم ہوئے اس میں انہوں نے خود کرپشن میں دیل کیا ہے اور کووید ہنڈلی کو بھی دیکھ وہ بہت opportunistic ہے اور hypocritical ہے آپ اس میں کیا کہنا ہے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں آمادی پارٹی کے پولیٹکس کو یہ صحیح بات ہے کہ 2014 سے پہلے جب آمادی پارٹی کا ادھے ہوا تھا تو ایک نئی طرح کی رازنیتی میں لوگ نے سمبھاب نہ دیکھا تو نیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو بنائی رکھ ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ایک ایلائنز کے ساتھ جن کے خلاف جیتے ہیں ان کے ساتھ گھڑ بندر مجھ تو یہاں ساری آمادی پارٹی کی اپنے آپ سے ایک لڑائی ہے اپنے آپ کو بنائی رکھ ہے نیشنل پولیٹکس میں سمیر جی ابھی تک سروے میں کرناتک کو چھوڑ دیں کرناتک اور چھتیس گڑا بھی ہم نے نورت کے سٹیٹس میں لیا ہے یہاں سے بی جی پی کو سیٹی آرہی ہے حالان کچھ نقصان دکھائی دی رہا ہے باقی دکشن کے سارے راجیوں میں کہیں بی جی پی کا گراف ہمیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا آپ سہمت ہے سروے کی ریف لگ رہا ہے بی جی سروے میں سہمت ہوں دکشن میں بی بھارتی بھاوی جی کا سروے بہت ڈیٹیل میں رہا ہوگا لیکن ابھی سمیں ہے مجھے لگتا جی ڈی 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 مہا اچھے سیٹے جی گا اس میں کوئی دور آن ہے کانگریس دو یا تین سیٹے لے لیکن بھارتی 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 کو نقصان ہو سکتا کیا اس کا کوئی اثر بی جی پی گورنمنٹ پہ پڑ سکتا ہے ووٹ کے اوپر اور بڑھنا چھئے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیش میں جس طرح کی سمویدن شیل اس ستھیتی میں منی پور گجر رہا ہے وہ ہم سب کو شرم سار کرنے والا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار منی پور میں ہے یہ ان کی پہلی چنتہ میں شامل ہونا چاہیی بھلے ووٹوں کا فرق پڑے یا نہ پڑے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی چنتہ میں شامل ہوگا دیش میں کتنا فرق ہوگا نشت طور پر راج نتی طور پر اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پوروطر کے راجیوں میں ایسی سمسیاں ہیں بہت سی اور تھیں جس کو اسی سرکار نے ٹھیک کیا الگ الگ جنجاتیوں کے بیچ سنگھرش ہو وہاں کے وکاس کو ہو وہاں مین سٹریم سے جوڑنا ہو لیکن مڑی پور کی سمسیا جو دو جنجاتی کے بیچ میں کہ جا رہی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی اور ہم لوگ کو بھی ایک بار سوچ نہ ہو گا کہ کسی کو آرکشن دینے یا اس کا آرکشن ہڑ جانے پر کیا اتنا زیادہ کوئی ہنسک ہو سکتا ہے یہ بھی سوال میں پوچھنا چاہیے اثر نہیں پڑے گا لیکن سرکار کے جو سمویدن شیلتا ہے اس پر اثر ضرور پڑنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سب سے لیٹس سروے آج اگر لوگ صبح کے چنان ہو تو لوگوں کے دل میں کیا ہے کسی وہ چل رہا ہے ویدھان صبح کا چنان بھی مدھے پردیش میں BJP کانگریس دونوں پارٹیوں نے پورا زور لگا رکھا ہے لیکن لوگ صبح 25 سیٹیں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ 2019 سے 3 سیٹیں کا نقصان ہے 28 سیٹیں تھی پشتی بار اور کانگریس پارٹی کو تین سیٹوں کا فائدہ چار سیٹیں کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے لیکن BJP مدھر پردیش کو سویپ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 25 سیٹیں 29 میں سے مدھر پردیش میں جیت سکتی ہے بھارتی جنت پارٹی اس کا ایک کمپیرزن ہم نے جولائی میں سروی کیا اور اکتوبر سروی کیا جو بتا رہا ہے کتنا انتر ہے یہ آپ کو اس بات کا اشارہ دے گا کس پارٹی کا گراف بڑھ رہا اور کون ڈھلان پر ہے جولائی کے سروی سے اب تک بی جے پی کی سیٹ ایک بڑھ چکی ہے یعنی بی جے پی کا گراف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کانگریس پارٹی کا گراف گھٹتا ہوا دکھائی دے جاہا ہے اب اس میں پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جو ترینڈ دکھائی دیا جولائی سے ابھی تک بی جے پی اپورڈ کانگریس پارٹی ڈاؤن ورڈ اس میں کہیں راج کے چناؤ کی کوئی جھلت ملتی ہے کیا تو یہ مدھپردیش کی بات ہوئی آپ کیمپین میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سن لیں پھر امیس ڈیٹا کو اور اچھے سے آنیلائز کر پائیں گے پردھان منتری نریند موڈی مدھپردیش میں لگاتار جا رہے ہیں آج بھی وہاں تھے پرینکا گاندھی بادرہ بھی وہاں پر تھی پردھان منتری نے کیا کہا آج ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کچھ دنوں کے باد درگا پوجا نوراتری دشغرہ دیوالی یہ تہار آنے والے ہیں تب یہ موڈی سرکار نے اجولہ کا سلینڈر کل ہی پھر ایک بار سو روپیہ سست کر دیا یعنی پچھلے کچھ سبتہ میں ہی اجولہ کی لابارتی بہنوں کے لیے سلینڈر پانسو روپیے سست ہوا ہے یہ بات تو پردھان منتری نے بتائی ہی اس کے علاوہ ایک اور بات مدھ پردیش کی سرکاری نوکریوں میں مہیلاؤں کے لیے 35% کا اریکشن بھی ہوگا اس کی گھوشنا کس کا سکھا چل رہا یہ تو اب سروے بتائے گ آپ دیکھ پرینکا گاندھی بادرا کیا بولی آج صبح جب میں اٹھی میں دیکھ ہوں مہدی جی کیا بھاسن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہ ہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہم نے کیے ہم کہتے ہم نے وکاس کیا وہ کہتے انہوں نے کیا ہم کہتے ہم نے روز گال دلائے وہ کہتے انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہ بھاسن تو سبھی سہم کہتے وہ ہی بھاسن ہے تو جنتہ کو کیسے پتہ چلے گا کی کون کیا کہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مدھی پردیش کا بھوش یہ کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہ اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روزگر کے لئے ڈلے گا پرنگا گاندی کو آپ نے سنا پردھان منتری کو آپ نے سنا پرنگا گاندی جب بول رہی نہیں تو بہت زور زور سے ہس رہی تھی کیوں بیس لگ رہا تھا بیس لگ رہا تھا جب دونوں پارٹیز اپوزیشن میں دوسرے کو ڈی فیم تو چکہ آپ نے ایک سے سوال پوچھا جب پریانکا جی بول رہی تھی ہس تو آدھے سے زیادہ رہے تھے اور سچ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی کنیکٹ نہیں دکھ رہا تھا آپ election campaign پر رہے آپ کے کہے سے ووٹوں کا ایک طرح سے کہیں جو آپ کی طرف کھڑا رہے مجبوطی سے وہ تو کھیں دکھی نہیں رہا اور پردھان منتری ناریندر موڈی جب اپنے بھاشن میں بولتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا وہ بتاتے کہ ہم نے کیا 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 ہے اب ہی بھی جو انہوں نے کہا وہ بتایا کہ 500 روپی تو ہم نے اور مدھے پردیش میں جس راج میں بجلی سڑک وہ کلپنا میں نہیں ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی دگو جی سنگ کے شاسن کال میں ہمارے شہر الہاباد سے ریمہ ستنا پنہ دموں ہوتے بھوپال تک چلا جائے اس کو لگے گا کہ جیون تو بس ہو گیا اور اس سمیں وہ ساری ستی بدل گئی مجھے لگتا ہے کہ پریانکا جی کی تیاری آدھی ادھوری ہے اور شاید وہ پرتکریہ ان لوگوں کی دکھی جب وہ بھاشن آیا یہ سروے میں دکھ رہا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی نے ایک دکھائی دیتے جو بات ہو رہی تھی کنیکٹ کو لے کر پردھان منتری اکثر جو بھی بات کرتے جیسے اجولہ یوجنہ کا بھی ذکر کیا اور آپ یاد کیجئے پردھان منتری کو دو ہزار چودہ سے آج تک دس سال ہو جائیں ساڑھے نو سال ہو گئے وہ ہمیشہ ایسپریریشنل انڈیا کی بات کرتے وہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتے آپ چولا تھا آپ گیس چھتیس گڑ میں کانگریس کی سرکار ہے بھوپیش بھگیل کی جو آج بھی دکھائی دیتا ہے موٹی طور پر مجبوس سرکار کھڑی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ مدھے روزگار کے لیے کہہ روزگار کے لیے بتاتے کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے ہم روزگار یہ دینا چاہتے اور ایک اور چیز ہے مجھے نہیں پتا یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے اس کو سمجھتی کہ مدھے پر دی مکھ منتری لنبے سمجھ تک رہنے کے بعد ہو سکتا ہے لیکن شوراڑ جی پہ راجہ چھپکتا ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ والی بات ہے بہتر کرتی بھی دکھائی دی رہی آپ دیکھیں اس کے بہت بڑی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جولائی کے بات جو پر ایک تو پرائیم منیسٹر کی ایک اگریسیب کیمپین وہاں پہ سلو ہوئی ہے دوسری بات یہ جو اسمیلی کو لے کیا حالان کی میں اسمیلی پہ کوئی کیمپین بڑھ رہا ہے دوسری بات آپ نے دیکھ ہوگا جو ہم لوگ ابھی تک اس مدہ کو چھہرے نہیں ہے تمیناڑو سے جو واقعہ چلا تھا سناتن دھرم کو لے کے جو ایک واقعہ چلا تھا اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ان راجیوں میں آپ کو دکھے گا جہاں پہ بھاج پا گجرات کے بعد جو مدھے پدیس بھاج پا کے لئے ہندو کی لیبریٹی ہے تو وہاں پہ بیجے پی جہاں جہاں کم جورتی تھوڑے سے مارجن سے کم ہو رہی تھی وہ آگے بڑھتی کے مدھے کا بز ہے لوگوں کے بیچ میں بلکل ہے بلکل ہے جہاں پہ بیجے پی اور رس اپنے آپ کو جو مدھے پی بیجے پی رس کے لئے وہ ایک کلیبریٹی ٹائپ کی ہے وہاں پہ لمبے سمیسے بیجے پی ساسن میں تو آپ سمجھ سکتی بیجے پی کا جو کاج کرتا ہے رس کا ہے وہ گاؤں گاؤں تک ہے ہر جگہ تک تو ان مدھوں کو ان بات کو لوگوں تک اچھی طریقہ سے پہنچا پا رہی ہے اس کا اثر آپ کو مدھے پردیش کے اندر دکھائی دے رہا ہے 29 میں سے 25 سیٹیں بھارتی جنت پارٹی چار کانگریس اور تین مہینے میں ایک سیٹ کا بڑھو تری اس کے اندر کیا اس trend کو آپ کیسے انیلائز کریں گے سمیر جی مجھے لگ رہا وہی پردیش مدھے پردیش میں ہوگا ہو سکتا چند وڑا میں بھی تگڑی چنوٹی کھڑا کیا جائے جو کمالناتھ کے بیٹے کو تگڑی چنوٹی دے سکے لیکن مجھے لگ رہا بھارتی بھارتی پارٹی کو آنے لوگ سب ایم پی میں کیوں سب لیڈر ایم پی اور کینڈری منتری جو اتارے ہیں یہی سارے فیکٹر تو بیدان سب میں بھی بھائی بھائی جی سے پوچھنا پڑتا ہے مجھے ہمارے دیش میں چلا بیدان سب اور لوگ سب کو لے کے الگ طرح کی بوٹنگ ہوتی آ رہی تو ابھی بیدان سب کو لے میری بھی ایک ہپتے کے باد ہم لوگ ڈیٹا لے تو اس پہ زیادہ بیسواس ہے ابھی ہماری بات پہ زیادہ بیسواس نہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں دھرووی کرن کا مددہ نہیں لیکن سناتن وہاں سب سے مہت مددہ کیوں ہے اس کا بہت سیدھا سا پرمار جس کو کہتے ہیں پرتیقشم کیم پرمار کمن لاج جی بیان دیتے ہے جس دیش میں 82% ہندو وہ ہندو راشتر ہوا کی نہیں بابا باگیشور کی کثہ کرانی پڑتی ہے پردیپ مشرا کی کثہ کرانی پڑتی ہے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ پرانا حنوان بھگت ہوں یہ سب آپ کہنا پڑتا ہے جب وہ کونسٹیٹوینسی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں اور یہاں نشیط طور پر وہاں ہندو مسلم پولرائیزیشن نہیں یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ڈر کر کچھ کرے گا لیکن چونکہ بھروسہ وہاں پیدا کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ سب سے بڑا مددہ یہ تھا کیونکہ اس وقت سناتن پر کئی گئی آباد ریٹی پڑیوں کا بہت اس کی بہت چرچہ ہو رہی تھی ایک سوال آپ کے لئے سوال نمشکر سر میرا نیتیا دوبے سر بات ہو رہی ہے مددی پردیش کی تو کیا جو حال ہی میں گھٹنا ہوئی ہے ایک پیڑتا کے ساتھ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو کی بی جی پی کا وہاں سرکار ہے تو کیا اس پہ ان کا ووٹ کم ہوگا کتنا اثر پڑتا ہے بابیشی بتائیں دیکھیں جو بی جی پی رول اسٹیٹ جدنے بھی ہے یا کانگرس رول اسٹیٹ جی اس کو ایک ایمپریزن کیجئے تو دیکھیں اس طرح کی گھٹنائیں لگوہ ہر راجیوں میں ہوتی ہے لیکن ایک طرح ہوتا ہے کون سی گورنمنٹ کتنی ایکٹیبلی اس پہ ایکٹ کرتی ہے اور کون سی گورنمنٹ کس طرح کا ٹریک رک رہا ہے سیکوریٹی کو لیکن آپ UP میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں پہلے ہوتی تھی لیکن گورنمنٹ نے اس پہ روک لگائی اور گھٹنائیں تب بھی ہوگی لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اس لیکن ہلو سر گوڈ ایوننگ سو ایز ایوث مجھے انیمپلوئیمنٹ کے بارے میں جاننا تھا کہ ابھی میں نے چیک کیا تھا تو 7.95 انیمپلوئیمنٹ ہے اگر آگے جو سرکار آتی ہے تو وہ کتنا انیمپلوئیمنٹ دے پائے گی آپ کے لئے یہ بڑا مددہ ہے انیمپلوئیمنٹ بڑا مددہ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اچھا آپ لوگ سب آج اس ایج گروپ میں ہیں جب آپ لوگ جائیں گے مارکٹ میں آپ کو جانا ہے جو بڑا آپ کو جانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ تھوڑے چنتا جنک ہیں یا نہیں آپ لوگوں کو لگتا آش بست ہے نہیں سر چنتا جنک تو ہے اتنا زیادہ اگر انیمپلوئیمنٹ رہے گا تو پھر یوث کہاں جائے گا ٹھیک ہے ہر سروے جواب کرتے ہیں اس میں ایک مددہ ضرور ہوتا ہے ہر سروے نیٹی فپٹی کے بعد جتنے بھی چناب ہوئے چاہے وہ ایک چھت راج کسی کے ریاب دیکھیں مہگائی اور بیروزگاری ایک مددہ ہر چناب کر رہا پنچائت سے پائلیمنٹ تک جب بھی چناب ہو ایک رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا ووٹ جب لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو ایک الگ چیزیں ہوتی ہے سامنے میں اس لئے سائد اس پہ یدی اس چیزوں پہ ووٹ ہو جو کی لوگوں کو کرنا چاہیے میں کہتا ہوں لوگوں کو مہگائی اور بیروزگاری پہ جرور ووٹ کرنا چاہیے تب دیکھے گا سائد ان لوگوں کو بھی اکل آئے گی کہ سائد یہ ایک بہت بڑی ایسو ہے ابھی تو لوگ دیکھیں آپ آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ بات جرور کرتے ہیں مہگائی اور بیروزگاری کے لئے جو ووٹ کرنے جائیں گے تو اپنی کاشٹ کے لوگ کو دیکھیں گے اپنے دھرم کے انسار ووٹ کریں گے جو اگر کوئی دیکھتی بیروزگاری کی مددے پر ووٹ کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو دکھنا بھی تو چاہیے اگر یہ والا نہیں کر پا رہا ہے تو سامنے والا کیا کر پائے گا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں کیا اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے نہیں ایک سوال میرا ہے آپ سے آپ گورنمنٹ جوپس کی بات کر رہی ہیں یا پھر پرائیویٹ جوپس کی بات کر رہی ہیں دونوں دونوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دیش میں ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سمائے میں جو ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹری آؤٹپورٹ کوڑ ڈیٹا وہ یہ ہمیں سجسٹ کرتا ہے کائنا کے آلٹرنیٹیو کے طور پر سپلائی چین کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیا بھارت کو دیکھ رہی ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ روجگار کے موقع تو بھارت آ رہے ہیں اگر اس مومنٹم کو سسٹین کر پائے تو یہاں روجگار کی وہ والی مشکل نہیں ہونے والی لیکن اس کا دوسرا پکش ہے ہم اسکل سیٹ والے لوگ نہیں پا رہے ہیں کوشل کاریگر آپ کاریگر سرمک جو بھی کہیں لیکن جو لوگ اس کے لیے یوگ ہیں وہ ہم نہیں پا رہے ہیں یعنی ہمیں اپنی ایڈوکیشن کا لیول بہتر کرنا کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے تیسے بھی آئیں سر جیسے ہم نے دیکھا کہ کانگریس اس بار اچھا ٹکڑ دے رہی ہے پی جی پی پچھلے تین بار سے بی جی پی پچھلے تین بار سے جیتی آرہی ہے اس پر کانگریس اچھا چنو آپ دے رہے تو اس کی کیا گارینٹی ہے کہ کانگریس آگے جا کے بھی اپنے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کرے گی اور کانگریس اپنا کوئی نیا فیس سامنے کیوں نہیں لاتے راہول گاندی کو چھوٹا آپ پہلے بتائیں آپ کو لگتا ہے کانگریس ٹکڑ دے پاری ہے بی جی پی کو ہم نے جیسے دیکھا کہ جو election campaign کر رہے ہیں راہول گاندی ٹکڑ تو دے رہی ہے campaign دیکھے لگتا ہے کہ راہول گاندی راہول گاندی کر نہیں پا رہے نا کانگریس کو ریپریزنٹ سوال میرے پیچھے سا آیا کہ پھر ٹکڑ کیسے دے رہے ہیں campaigning کر رہے ہیں باٹ اس حساب اس حساب فیس نہیں رکھا راہول گاندی کسی اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کو لیڈر سر نہیں جو پرینکا گاندی دکھائی دیتی ہیں پرینکا گاندی تو نہیں اور کوئی ہو سکتا ہے راہول گاندی جی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیول کی چنوٹی نہیں دے پا رہے ہیں یہ ان کو لگتا ہے اس میں دو سوال انتر نیت میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ کانگریس نے اپنا گاندی پریوار کا جو ٹیگ تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی ملکار جن خرگے کو راشتری ادھیاکش بنا کر لیکن اب بھی دیش سے یہ گاندی پریوار اور کانگریس کا ٹیگ نہیں چھوٹ پا رہا لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ راہول گاندی ہی نیتا ہے حالانکہ ابھی تو وہ سانسد کے طور پر ریپیجنٹ کر رہے ہیں پارٹی کی ایکزگیٹی میں ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اور کھرگے صاحب نیتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو لگتا کہ کانگریس کا فیس راہول گاندی ہی ہیں اور اس سے دوسرا جڑا ہوا سوال ہے کہ راہول گاندی بھلے ہی فیس ہے لیکن وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ کانگریس تو یہ ان کا تو سوال تھا آپ کا سٹیٹمنٹ ہے میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو بات یہ ہے یہ کانگریس کو تیہ کرنا ہے کہ وہ راہول گاندی کی لیڈرشپ میں ہی ردھان منتری نریندر موڈی کو چناؤی ٹکر دینا چاہتی ہے کیا وہ ان کو اپنا کامپیٹنٹ سمجھتی ہے اس لیڈرشپ کے لیے کیونکہ پچھلے جب سے راہول گاندی جی پولٹکس میں آئے ہیں ایکٹیو پولٹکس میں آئے ہیں اور خاص طور سے جب ادھیکش بنے اس کے پاس پچاس ویدھان سبہ چناؤ اور لوگ سبہ چناؤ کل ملا کر ہوئے ہیں پچاس چناؤ ہوئے ہیں اور پچاس میں سے بیالیس چناؤ کانگریس ہاری ہے وہ سب چناؤ راہول گاندی کی لیڈرشپ میں ڈائریکٹل اور انڈائریکٹل لڑے گئے ہیں تو یہ سوال اب کانگریس کے پاس ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگزام میں دیکھتے ہیں آفیسز میں دیکھتے ہیں یعنی دو بار آپ نے کامپیٹنس نہیں دکھائی تو آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا جمہداری دے دیتے ہیں لیکن کانگریس نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ بار بار ان کو موقع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آئی واش لگتا ہے انیس کا چناہ ہارنے کے بعد انہوں نے کانگریس پارٹی ادھیکش کا پت چھوڑ دیا تھا جیسا آپ نے بتایا چہرہ بھی وہی ہیں لیڈر بھی وہی ہیں آج بھی یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کانگریس پارٹی کانگریس کے چیلنجر کے طور پر کافی لمبی بات آگے کر سکتے ہیں سر لیکن کیونکہ کچھ راج جوار باقی ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس پکا آپ کا سوال لوں گا لیکن بھی راجے ہیں اس میں مدھے پردیش چھتیسگر بھی ہے اسم بھی ہے اور اترپور کے باقی راجے بھی شامل ہیں اور چھہتر سیٹوں پر کانگریس پارٹی لیڈ انڈیا آلائنس آگے دکھائی دیتا ہے اور جو اکتالیس آپ یہ الگ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ دل بھی ہیں جو نہ انڈیے میں ہے نہ انڈیا میں ہے اور نردلیے تو اس کے اندر ہیں اب ایک بڑے راجے کیوں اور بڑھتے ہیں یہ بھی چناوی راجے ہیں چھتیسگر بھی مدھے پردیش کے بعد بات کرتے ہیں راجستان کی پچیس سیٹوں والا راجستان اور یہاں دونوں بار سے یعنی چودہ سے اور دوزار انیس سے بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے یعنی پچیس کی پچیس سیٹیں نکالی ہیں دونوں بار آج کے حالات میں کیا دکھائی دیتا ہے وہاں کا حال بوٹ شیئر انشاس پرسنٹ بی جے پی کے پاس جا سکتا ہے اکتالیس پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کے پاس جا سکتا ہے اور انی کو دس پرسنٹ بوٹ میں پھر کلیر کر دوں اس کو ویدھان سبھا چناؤں سے آپ ملائیے گا مت یہ ہم لوگ سبھا کے نظریے سے کیے گئے سروے کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انچاس پرسنٹ بوٹ نریندر موڈی کے نام پر اکتالیس پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کو اور دس پرسنٹ بوٹ انی کو جاتا وہ دکھائی دیتا ہے سیٹوں میں دیکھ لیتے ہیں پچیس سیٹیں جو سبھی کی سبھی بی جے پی نے جیتی پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار اس بار بی جے پی تیس سیٹ جیت سکتی ہے یہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا کانگریس پارٹی دو سیٹ اور یہ دونوں سیٹیں جو ہیں کانگریس پارٹی کے خاتے میں جڑ رہی ہیں یہ ایک سیٹ کا نقصان ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ ایک سیٹ ہنمان بینیوال کی سیٹ تھی لیکن وہ ایلائے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ پچیس کی پچیس انڈیا کے پاس تھی اب وہ الگ ہو گئے ہیں ایک سیٹ ویسے الگ ہو گئی اور بی جے پی کی اپنی چوبیس میں سے ایک سیٹ اور کم ہوتی بھی دکھائی رہی ہے اوورال ڈیا کے خاتے میں سے دو سیٹیں جو ہیں چھنٹی بھی دکھائی دیتی ہیں آج کے حالات کے اندر یہ راجستان ہے ہرش بادن جی نہیں مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں جتنا مت پرتشت کا فاصلہ ہے اور راجستان میں جس طرح سے اشوک گہلوت سرکار نے ایک طرح سے کہیں کہ سرکار چلی ہی نہیں پوری سرکار صرف اور صرف جھگڑے میں چلتی رہی ہے اب اس کو آپ ویدان سبھا کی لحاظ سے دیکھیں گے لیکن اگر لوگ سبھا کی لحاظ سے دیکھیں تو نریندر موڈی کی پرسنالٹی راج سرکار کا جس طرح کا کام رہا جو پورے سمیہ ایک دوسرے سے لڑتی رہی اور راجستان کی جنتہ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی یوجنائیں کیندر نے بھیجیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے آدھار پر یہ جو سروے کہہ رہا ہے مطلب اگر کوئی سیٹ کانگریس کو مل رہی ہے تو میرے لیے وہ آشیر جنک ہوگا کیونکہ کم سکم لوگ سبھا چناؤں میں کوئی بھی سیٹ ایسی مجھے نہیں دیکھتی جس پہ کانگریس پارٹی بہت مجبوط ہوتی دیکھتی ہے جہاں ایک دو جگہ گنجائشتی اس کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی لیکن پرتیاشی چین مجھے لگتا ہے راجستان میں سب سے بڑی چناؤتی ہوگا اگر ہم نمبرز کی بات ایک بر زرہ دیکھ لیتے ان تین مہینوں میں کتنا انتر آیا جولائی سے لے کر آج اکتوبر کے بیچ میں تو وہ کمپیریزن بھی آپ کر لیجئے اس سے بھی پتا چلے گا کہ کس کا گراف بڑھ رہا ہے بیجے پی کی دو سیٹیں بڑھ ہی ہیں راجستان کے بارے میں سمیر صاحب اور بہتر بتائیں گے میں بھی دکھنے کو ملے گا اور بھارتی انتہ پارٹی مجھے لگ رہا ہے ساری سیٹیں جیتیں گی ہو سکتا ہے اگر کانگرس کا یہاں پر دو سیٹیں نکل رہی تو جس طرح بھارتی انتہ پارٹی انہیں مددہ پدیش کے اندر اپنے سانسدوں کو بڑے نیتاؤں کو اتارا ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ راجستان میں کانگرس سچین پائلٹ کو چناؤ لڑوا دے یا کوئی اپنے کسی بڑے نیتاؤں کو چناؤ لڑوا کر جتنے کی کوشش کریں تو ایک سیٹ کانگرس کو مل سکتی ہے جس آپ سے راجستان کا سمی کرنے مجھے لگ رہا ایک سیٹ کانگرس کو اس سے زیادہ ملنے کی کوئی سنبھاؤنہ نہیں ہے کسی بھی ستی میں اور جیسے اس میں ایک بڑا فیکٹر تین مہینے میں کیا انتار آیا تو اس میں فردان منتیری نریندر مودی کا اگریسیف کیامپین ہے ان کی جو سبھائیں راجستان کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کی سبھاؤں میں چاہتے ہیں ساناتن مہینے مددہ ساناتن مہینے مددہ راجستان میں مددہ بھی رہ رہا سورو جی دیکھیں راجستان کے سندر میں نے جو کہا نا کہ سرکار چلی ہی نہیں آپ سوچی کرولی میں دنگا ہوتا ہے اور مکھ منتری اشوک گہلوت کہتے ہیں کہ شانتی کی اپیل وہ گری منتری امید شاہ اور پردان منتری نریند مودی کریں ان کے جودپور میں اسطحیتی ہو جاتی ہے جائپور میں ابھی پچھلے ہفتے پچھلے ہی تو تین دنوں میں جو کچھ ہوا اس کو سمحالتی ہوئی سرکار نہیں دکھ پاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو راجستان شانتی پری پردیش ہے وہاں جس طرح کے حالات دکھتے ہیں وہ پرانے جمانے کے کچھ دوسرے راجیوں کی یاد دلاتے ہیں جو ان کے اوپر بھاری پڑھ سکتا ہے دیکھیں راجستان کی جنتہ کے لیے تو آپ اس بار ہم کیول پرمپرا کی جو بتاتی ہے اس کے حساب سے بات کریں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی ہے ویران صبح میں تو اس لحاظ سے اشوک گہلوڑ سرکار کے جانے والا یہ وقت ہے ہم کیول ٹرڈیشن کی بات کرنا ہے ورنہ وہاں کچھ بھی ہو جائے چمتکار کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لحاظ سے تو جنتہ کے لیے اگر ایک ہی طرف بوٹ ہے تو دونوں جگہ ایک ہی طرف بوٹ ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے پردھان منتری کے بھاشنوں میں دو باتیں ہمیں جلکتی بھی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان پانچ سالوں میں یہ سرکار اگر جانی جائے گی تو بھرشتہ چار کے لیے اور دنگوں کے لیے دنگوں کی آگ میں جل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منتری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسہ ہو رہی تھی نردوست لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتہ کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخری نیتی صرف اور صرف تستی کر رہی ہے کیا رام نو بھی پرشورام جینتی ہنمان جینتی کوئی بھی توار ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبریں نہ آتی ہو کانگریس کی بدھائیہ خود کہتی ہے وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامان یا بہن بیٹی کی یہاں کیا ستھی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹھ سال کی ماسوم بچی سانچور کی دو ناوالک بیٹیاں ناغور میں سات سال کی بچی کوئی مجھے بتائے بچی ہر کالی کرتو تس میں ہے آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائری کے کالے راج سنیے اس لال ڈائری کے کالے راج کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کھلنے چاہیے ہساپ چکتا ہونا چاہیے کھلنے چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونی چاہیے کھلنے چاہیے سامنے آنے دے گی کیا اگر یہ سچ جاننا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باج پا سرکار لانی ہوگی جب آپ سروے کی ایک سیریز کرتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مدے کون سے جڑے اور جنتہ کا مود کن مدوں سے پرہاویت ہو رہا ہے یہ بھی صاف صاف دکھائی دیتا ہے تو یہ جولائی اور اب تک کے سروے میں صاف ہے کہ پردھان منتری نے وہاں کیمپین کر کے ایک بار پھر لوگوں کو انرجائز کیا آپ نے کارڈر کو انرجائز کیا ہے اور وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہو آج اکتوبر کے سروے میں دکھائی دے رہا ہے ویجائی جی بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے اور راجستان کا جو آپ نے دیا ہے 23 سیٹے مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہو ہو سکتا ہے 25 بھی ہو جائے کیونکہ بھارتی جتہ پارٹی وہاں بہت مجبوط گڑ کے طور پر پردھان منتری کے ساتھ جو کنیکٹ راجستان کا 25 سیٹے بھی آ سکتے ہیں 23 بھی آ رہی ہے بھارتی جی کہہ رہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن جو راجستان کا مسئلہ ہے ایک تو وہاں پر سرکار چلی نہیں جیسے پردھان منتری جی نے بھی کہا ترپاٹی جی نے بھی کہا دوسری میرے خیال سے پورے دیشورم وہ اکیلی سرکار ہوگی جو اپنے ہی لوگوں سے لڑتی رہی اشوک گیلو جی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت زیادہ حملہ نہیں کیا لیکن سچن پائلٹ صاحب لگا تھا دھائی سال ان کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے اور اسی سرکار کے کرپشن یہی تو کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لڑی نہیں نہیں لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس سرکار کے معاملے میں اور پھر یہ جو لال ڈائری کا ذکر کیا آپ نے لال ڈائری راجندر گڑا صاحب نے ودہان صاحب میں رکھی اور وہ اس سرکار کے منتری رہے بالکل تو یہ ایک بڑی لڑائی رہی لیکن دوسری طرف پکش کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر لیڈرشپ کائسس سے جوج رہی ہے وہاں ان کے پاس ابھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے یا ہے تو وہ تیہ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر ابھی تک پچھلے دو دشک سے وسندرہ راجے لیڈر ہوتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بار مکھے منتری بھی رہی ہیں لیکن اس بار انہیں الگ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کلیکٹیو لیڈرشپ سے جائیں گے پردان منتری جی نے وہاں کہا اس سے پہلے جو جائپور میں سبا ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کمل کے چن پر ووٹ دیجئے تو اب بینا لیڈرشپ کی بینا فیس کی کیا راجستان میں ویدھان سبا چناؤں میں وہ جو روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار سرکار بدل جاتی ہے اس کو کامیاب ہوگی یہ مشکل ہے لیکن لوگ سبا چناؤں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا بدلہ ہوگا ہو سکتا ہے راجستان ویدھان سبا میں بھی کیونکہ بھارتی جنت اشوگلو سرکار کے خلاف بڑی انٹی انکمبنسی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سبتر ایم ایل ایج کے ٹکٹ کاٹنے کی صلاح اشوگلو سب کو دی گئی ہے تو مطلب سمجھ لیجئے کہ پارٹی میں کتنی بڑی انٹی انکمبنسی ہوگی تو کیا اس کو ایکسپلوائٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے یہ تائے کرے گا کہ اگلی سرکار ویدھان سوا میں وہاں پر کس کی بنے گی ہے ایک سوال آپ کا سوال رہ گیا تھا پوچھئے جیسے ابھی راجستان کے crime rate کی بات ہوئی ہے تو کیا یہ ایک main reason ہے کہ کانگریس کے ہاتھ سے کمان چھوٹے ہی جا رہی ہے راجستان کی مجھے لگتا ہے کہ راجستان جیسے پردیش کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے راجستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم وہاں پرانا جو گاؤں میں ایک کہیں کہیں کوئی دبانے والی کوئی اوپر جاتی ہے کوئی نیچے جاتی ہے اس کا کچھ کہیں ہم بھلے دیکھ سکتے تھے لیکن کانون ویوستہ کے طور پر مہلاؤں کو نکلنا آسورکشت لگنے لگے راجستان کی ویدھان سبح میں منتری وہ کہے کہ یہ مردوں کا پردیش ہے اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا کانگریس کی ویدھائیق لیکن مہلاؤں کی سرکشہ ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور شاید چناؤں کے وقت جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گی تو ان کو یہ مددہ رہے گا اور دیکھیں ابھی مہلہ آرکشن پاس ہوا ہے ہر پارٹی کے اوپر دباؤ ہے اور ایسے میں جب یہ مددہ جڑتا ہے تو جس کو کہتے ہیں ملٹیپلائر ایفیکٹ وہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے لیچے نمشکر میرا نام ساحل ہے میرا پریشن نہ صرف راجستان نہ مددہ پردیش بلکہ پورے بھارت سر بھولا بھاری نیویش آ رہے نیویش آ رہے لیکن پرائیویٹ کمپنیز کا آ رہے ہماری سرکار نے دو ایسی کمپنیز پرائیویٹ پبلک سیکٹر کمپنیز جس کو نیو پنشن سکیم کا کچھ ابھی اندازہ نہیں دیا ریوائیویل پلان ضرور دیا باٹ اس کا زمینی سطر بر کچھ آکڑا نظر نہیں آ رہے اس کی بیلڈنگز ان کا انفرسٹرکچر دول بھاگ رہے تو اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا ان لاکھوں پریوار کی روزگار کا ایمپیکٹ پڑے گا ہم نے ایک بار پیچھے بھی بات کی ایک سوال کے جواب میں لیکن چنانوی کانٹیکس ہریانہ میں جیسے old pension scheme کا مدہ چلا اور اب وہی باقی راجیو میں کنگریس پارٹی پریاست اس کا کر رہی ہے ہمارچل میں تو مانا گیا کہ ایک قسم کا ایک سوال تھا اور اس نے بہت نقصان کیا بھارتی رنطہ پارٹی کا اور سرکار اس نارے پر آئی تھی کہ minimum government maximum governance نہیں مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم یہاں سارے نوجوان ہیں کسی سرکار کی policy اور اس کے action میں کتنا فرق ہے میں نے آپ کو آقلا 1994 اور 2012 کا اس لئے بتائے کہ تب موڈی نہیں تھے جب سرکاروں نے کھیندری کرمچاریوں کو کم کرنا شروع کیا لیکن جب کوئی competition نہیں تھا تب بھی BSNL کا اور MTNL کا جو service تھا وہ آپ میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے تھے سوال یہاں یہ ہے کہ کیا unavoidable چیزوں کو سرکار کے نام پر چلانا چاہیے جیسے ابھی پہلے تک جو لوگ Air India کی flight میں جا رہے تھے اور اب ہی جو جا رہے ہوں کو انتر دکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ emotional issue زیادہ دکھتا ہے لیکن جب آپ کام کرنے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو salary perks lifestyle آپ دوسری چیزیں ملتی ہیں وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ملتی دکھتی ہے کام زیادہ کرنا ہوتا یہ بات صحیح ہے میرا question یہ ہے کہ جب GST لاغو ہوا تھا اور جب demonetization ہوئی تھی تو minorities کے لئے تو بہت سارے policies نکال دیا گئے تھے بہت کچھ ہو گیا تھا middle class اور جو businessman families ہوتی ہیں ان کے لئے تو کوئی policies نہیں نکالتا ہے تو اگر آگے ہم جسے elections میں آپ کو vote دیں گے تو کیا middle class کے لئے بھی policies یا کوئی reform بنیں گی middle class taken for granted middle class taken for granted نہیں ہے ایکچولی دیش کی ساری یوجنہ ہے middle class کے لئے ہیں آپ مدرہ یوجنہ کی بات کر رہے آپ اس کل انڈیا کی یوجنہ کی بات کر رہے آپ آئی 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 ٹیز کھول رہے آپ ایمز کھول رہے یہ سب middle class کے لئے ہیں middle class ایک ایسا vote bank نہیں ہے جس کے لئے آپ specific کھول ہے کیونکہ middle class میں جاتی دھار میں سب کچھ مکس ہو جاتا ہے تو وہ vote bank کے طور پر کام میں نہیں آتا لیکن ہندوستان کی زیادہ تر مرستان آئے گی اور ایک برابر کا موقع نہیں ملے گا اس لئے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ موڈل class کے لئے کچھ نہیں کیا گیا لیکن جو development ہے سارا وہ middle class کے لئے ہیں آپ ایسپریشنل دیکھ رہے ہیں آپ ہائی ویز دیکھ رہے ہیں آپ جتنا موٹر ویز دیکھ رہے ہیں جو ہائی جاج یہ بنے ائرپورٹس بنے ستر ائرپورٹس بن گئے تو یہ سب middle class کے لئے نا جب پردان منتری کہتے ہیں کہ ہائی چپل والا ہائی یاترا کرے تو یہ ایک ایسپریشنل اور جب ایسپریشنل انڈیا کی بات ہوتی ہے تو وہ middle class کے لئے بات ہوتی ہندوستان کا ہر middle class کا بچہ کافی بچے پریواروں میں ویدیش میں پڑھ رہے ہیں دوسرے شہروں میں کم سے کم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے شہروں میں بہتر کام کر رہے ہیں اس لئے روزگار کے concept کو آپ conventional design سے چھوڑ دیجئے اب وہ سرکاری نوکریوں میں نوکری کو روزگار ماننا ٹھیک بردن تو کم کرنا چاہیے چاہیے ایک سوال ہو پیٹا پہلے پوچھ لیں پھر پوچھ لیں پھر نمسکر جیشری رام میرا میرا میدان ملتر میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی کانگریس کا فیس بن جے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں جیتنا موضی سرکار نہیں ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں موضی سرکار نے ایسا کچھ کام کر دیا ہے جو کوئی اور پولیٹکل لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا اور باقی باقی کنٹری سے اپنی ریلیشن سٹرون کرا ہے اس شراغ بھوٹالے کے سلسل میں ان سے پوچھ تاچ کرے گی اور ان کے آریش کے گراؤنڈ بھی بتائے گئے تھے کہ دنور دس گھنٹے چلی پوچھ تاچ میں وہ سی یوگ نہیں کر رہے تھے اور جنتہ پارٹی لیڈ ڈی کو 318 سیٹوں کے ساتھ بہومت مل رہا تھا آج جو ہم سروے آپ کو دکھا رہے ہیں کل تک اس رنطہ پارٹی جیت سکتی ہے اور 78 انڈیا آنائنز اور 41 آنیا باقی دل جو ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں ہم میں اگلا راج پشش منگال جس ہم چرچہ کریں گے امپورٹن سٹیٹ سپہلے ان کا ایک سوال آیا تھا سوال سے سٹیٹمنٹ تھا اس پر میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کچھ بھی کر لے جیتے گی تو بی جی پی سر میرے کو ایسا اس لئے لگتا ہے کیونکہ جیسا موڈی جی نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں کر رہا ہے کوئی اور اگر پولیٹ لیڈر آئے گا تو کرنے لیڈر آئے تو وہ نہیں کر بائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو مطلب ان کے آس پاس نہیں دکھائی دیتا کوئی نہیں دیتا مطلب کہ کوئی جو لیفٹ فرانٹ 6% کانگریس 7% یعنی کہیں آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتے انڈیا آلائنس میں یہ ترنمون کانگریس لیفٹ کانگریس تینوں ہیں لیکن کیا بنگال جیسے راج جمعہ ان کے بیچ سیٹوں کا کوئی تال میل بیٹھ پائے گا آگے جا کر سیٹوں کی اگر بات بیجے پی دس سیٹ حاصل بھی دکھائی دیتی اور یہ بیجے پی بڑا دنٹ ہوگا 2019 سے آٹھ سیٹوں کا نقصان 18 سیٹیں تھی بیجے پی کے پاس 2019 میں آج کے حالات میں 10 سیٹوں پر بیجے پی جیتی دیتی ہے اور ترنمون کو سیدھا آٹ سیٹوں کا سیٹوں کا فائدہ 30 پر پہنچ دکھائی دی رہی ہے سیدھے سیدھے آپ کہیے اگر تو انڈیا ایلائنس 32 اور ڈی 10 یہ پششی منگال کی حالت دکھائی دیتی ہے اور اوورال ٹیلی میں آپ دیکھئے تو اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا جیسے یہ انڈیا سیٹوں کا سروی جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے انتر کیا فرق پڑا ہے ہمارے دو سروی کے بیچ میں وہ بھی دیکھ سیٹ بچا رہے وہ ایلائنس کے بجے سے پچھلی بار بی جی پی کے ساتھ ان کا فائٹ تھا لیکن چونکہ ایلائنس کے واجہ سے ٹی ایم سی کا ووٹ ٹرانسپر ہوگا کیونکہ وہ وہ منوریٹری ووٹ بہت بڑے تعداد پہ تو وہ سیٹ کانگرس بچا لے گے اس لئے آپ مہینے میں چیز بدلی کیوں ہیں وہ دیکھیں ایک تو جب یہ ایلائنس بنا ہے تو اس میں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ممتہ بنیر جی ایک سائیڈ لائن کر ہے لیکن جس طرح ان کے دوارہ اس نام کو ان آنس کیا گیا ان دوارہ ان کے دوارہ تو ایک بنگال کے لوگوں سیٹے ہیں جو ادھکاری فیمی ہیں ان کے آس پاس کسی رہے جو حل دیا بگر ہے اس کے آس پاس باقی جگہ بی بہت بہت بڑا فیکٹر تھا جن کو ایک سیٹی جن سیٹی بڑا پرامیس جس بڑا 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 سیٹی پی وہ پہلے ٹی ایم سی کا ووٹ بینک ہوا گر تھی وہ ووٹ جب بی جب بی سی اے سی 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 ستر ہوا سن سدک کی راہ پر تو آپ لگتا ہے کچھ ایسا ایم پیکٹ بھی ہو جو سیٹو میں بھی تبدیل ہوگا یادی بی جی پی ایسا کہتے تو جور بینگول میں بی پی 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 جو اس پی جن سی دیکھا گیا کہ بی جی پی اپنے لوگوں کا پروٹیکٹ اس ڈھنگ سے نہیں کیا جس کے بعد جو اس کے ایکٹیو میمبر جتنے بھا گئے تو وہ چھو 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 کے دوسرے پاٹے آپ دیکھیں نا اس کی چرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اگر یہ اگر ریالسٹک ہیں یہ آکڑے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنگال کی حقیقت ہے اگر یہ تو بی جے پی کے لیے بڑا ڈنٹ ہے آٹھ سیٹوں بنگال سے کم ہونا ہونے اس کے طلعہ میں نہیں نشت طور پر اور صرف یہ اس طرح سے نہیں ڈنٹ ہے کہ سیٹیں گھٹ گئیں یہ ممتہ بنر جی کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنی تھی بہت مجبوط دکھ رہی تھی ویدان سبا چناؤں میں تین سے ستہتر جانا اٹھارہ لوگ سبا سانسد ہونا اور اس کے بعد آپ یہاں پہنچتے ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی رنیتک طور پر اپنے نیتہ نہیں کھڑے کر پا رہی ہے اپنے کارکرم نہیں دے رہی یہ تو ایک بات ہے دوسرا وہاں چین بھی بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے ابھی انانت مہراج کو راجے سبا بھیج دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ لے آئیں گے اپنا ووٹ لیکن جب وہاں بھی اپچنا ہوئے تو نتیجے سے سامنے آ گیا کیا اس سے تھی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پشم بنگال کو لے کر اپنی رننیتک طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پکٹی والی یوج نہ ہو اس میں بہت بڑی چوک کر رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا نام ان کے کارکم وہ اس کو لاب جیتے ہیں لیکن اس لاب کو کوئی بڑا کر کے دکھائے وہ مشکل ہو رہی ہے اور اگر یہ مشکل ہوگی تو اس کا اثر دوسری جگہوں پر بھی پڑتا ہوا دیکھے گا نہیں جیکن آپ کے جب سارے پتے ٹھیک فٹ ہو رہے تھے آپ نہیں جیتے ٹھیک ہے لیکن کہاں سے کہاں آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے چناو میں آپ کے پاس نریندر موڈی جیسا لیڈر ہے آپ کے پاس سٹیٹ میں جو آپ جھنٹے تھے لیڈر سوڑندہ ادھکاری کے طور پر وہ مل گیا ہے آپ کو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جتن نہیں کرتے وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کہیں بھی مدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے باوجود کیوں پچھڑ رہی ہے بنگال میں بی جی پی یہ دو بڑی وجہ ہے وہاں پر ایک تو ممتاب انرجی انڈیا الائنس بننے کے بعد ایک اور زیادہ سٹرونگ لیڈر کے طور پر آئی ہے اور بنگال میں پچھلے پچھتر سال سے بنگال ایک پردھان منتری کا انتظار کر رہا ہے آکانکشی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممتاب انرجی بنیں گی لیکن پردھان مکھر جی کا بھی نام آیا تھا اور آپ کو دھیان ہو تو اس سے پہلے بھی جوتیر باسو کا نام بھی آیا تھا تو پسچپ بنگال انتظار کر رہا ہے کہ وہاں سے کوئی پردھان منتری ہو جائے یہ آکانکشا بھی ممتاب بننر جی کو ایک مجبوط دعوے دار بناتی ہے اور مجبوطی ان کی پارٹی کو دیتی ہے وہاں پر اور انڈیا الائنس میں وہ سب سے مجبوط لیڈر اس میں دیکھی جاری ہیں اگر راہل گاندی کانگریس کے لیڈر کے طور پر چھوڑ دیا جائے تو دوسری طرح بھارتیا جنتہ پارٹی نے اس اسٹیٹ کو اپنے بھرو سے چھوڑ دیا ہے اپنے بھرو سے چھوڑ دیا ہے آپ جہاں بڑھنا چاہتے ہیں بڑھت آپ نے ملی ہے لیکن وہ پشیم منگال میں ویدھان سبہ چناؤں انہوں نے پوری لڑائی لڑی اور اس لئے وہ آسان نہیں تھی وہ بڑی جیت ہے میں اس کو بھلی سرکار نہیں بنا پائے ہوں لیکن تین سے سیتر سیٹوں پر پہنچنا اور اس کے بعد جو اٹھارہ سیٹیں یہاں پر لوگ سبہ میں بھی آنا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ دیکھا آپ نے پنچائے چناؤں میں پشیم منگال کی پولٹیکس میں وائلنس جو ہے نا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ممتاب انہر جی لیفٹ کی وائلنس کو مقابلہ دے کر ہی وہاں پر بنی دی اور اب ممتاب انہر جی کو مقابلہ دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ چاہیے یادی آپ اپنے کارے کرتاؤں کو اس وائلنس میں ساتھ نہیں دے رہے سپورٹ نہیں دے رہے سویندو ادھکاری بھلے ہی کارے کر رہے ہو لیکن سینٹرل سے کوئی وہاں پر بیک اپ نہیں ہے مجھے لگ رہا کہ پشیم منگال کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنے حال پر بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے بھی یہی کہا آبیش کی بھی یہی اپینین ہے جی سر بھارتی جنتہ پارٹی کی تھوڑی رہنلتک چک ہو بھی آپ دیکھیں جب امیشہ راشتری ادھکش تھے بانگال پر انہوں نے بیس دنوں بانگال میں رہتے تھے ہمیشہ بھی لگاتار دورہ کرتے تھے سنگڑن کا عصصہ بڑھاتے رہتے تھے لیکن آپ کلاش و جگہوں ہیں کہ پر بھاری نہیں ہے چناؤ ہانکات مجھے ایسا لگ رہا ہے اور جو پردیش ادھکش بنایا ہے دلیب گوش پہلے پردیش تھے اس کے بعد سکان مجھدنار کو بنا دیا تو کوئی بھی ایسا پردیش ادھکش رہا نہیں جو بہت آکرمک طریقے سے بانگال کے اندر سنگڑن کے اندر جان ڈال سکے تو مجھے سا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کو وہاں نقصان اٹھانا پڑا ہے بہت سے لوگ تو بہت سے کانسپیرسی تھیوری بھی چلاتے ہیں کہ کہیں پیچھے سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں موڈی جی کے اور دیدی کے ایسا بلکل نہیں ہے اب سندیل بنسل کو وہاں سنگڑن کی جمعہداری دیا لیکن اب سندیل بنسل کے سمسیہ یہ کہ انہیں تیلنگانہ کا بھی جمعہداری دیا گیا ہے تو وہ تیلنگانہ میں زیادہ دھیان دے رہے گا کہ تیلنگانہ میں بھی چناؤں ہوئے بنگال میں انہوں کا دھیان کام ہو رہا ہے تو سنگڑن کے اس طرح پر بھارتی انتہ پارٹی وہاں بہت ویک ہے اور کے اندر نیتے تو سب سے وہاں دھیان نہیں دے پڑا ہے جسے آپ سے انہوں نے وہاں پر زمین تیار کی تھی یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک ایسا راجے ہو جہاں گروت کا پروسپیٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے صاحب اور انیشنل گروت دار دیلی دیا اس کے بعد آپ دور میں آپ سے تھیل پڑھ رہا ہے آپ دیکھئے سوراو کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کمجور ہوئی ہے وہاں پر سب جگہ لیڈرشپ کائسیس ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک سٹرونگ لیڈر نہیں دے پائے چاہے وہ مدھے پردیش میں ہو رہا ہو آج یا راجستان میں ہو رہا ہو یا چھتیس گھڑ میں ہو رہا ہو یا ویس بینگول میں ہو رہا ہو چلی جلدی سے اوڈیسا کے آنکھوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد کچھ سوال لے لیں گے ہم ہماری آڈینس کے اوڈیسا 21 سیٹوں والا راج ہے اور جلدی سے بوٹ شیئر پر نظر ڈال لیتے ہیں اوڈیسا کا بوٹ شیئر آپ کی سکرین پر آنے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اوڈیسا میں اکتالیس پرسنٹ بوٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بی جے پی کو 45 پرسنٹ پینتالیس پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کو گیارہ پرسنٹ بوٹ مطلب یہ لڑائی ہے اب سیدھے سیدھے بی جے ڈی بنام بی جے پی بن گئی ہے اوڈیسا کا سروے یہ بتا رہا ہے 21 سیٹیں ہیں سیٹوں میں یہ ووٹ شیر کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجے بی جے پی آٹھ سیٹ بی جو جنتا دل تیرہ سیٹ کانگریس کوئی سیٹ نہیں آنے بھی کوئی سیٹ نہیں کانگریس کی ایک سیٹ پیشلی بار تھی وہ جڑ رہی ہے بی جے ڈی کے خاتے میں بی جے پی کو آٹھ سیٹ ہی پیشلی بار مینی تھی اس بار بھی آٹھ سیٹ ہی اوڈیسا کے اندر ملتی بھی دکھائی دی رہی تو بی جے پی جہاں تھی بہاں ہے کانگریس پارٹی کا اوڈیسا میں نقصان ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آپ دیکھیں دو سو بی جیسی سیٹوں کا سروے ایک سوٹھارا پر انڈیا انڈیا الائنس ایک سوڈس امنیت چاوان پر جلدی سے کچھ آپ کے سوال بچے ہوتا ہم لے لیتے ہیں پیچھے بھی دیں ان کو دیجے پہلے پھر آپ نے لیجے گا مرسکار سر میرا نام کشنا ہے میرا سوال ہے جو ابھی انڈیا کینیڈا کی بیچ میں جو ریلیشن خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پولٹیکل اس میں کیا رول ہے اور یا کینیڈا جو ہے ہمارے انڈیا کے لیے دوسرا پاکستان بنتا ہو دکھائی دی رہا ہے میں ان کو تھوڑا سا چناوی کانٹیکس دے دیتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ٹرودو نے کہا جو بھارت پر الزام لگایا اس الزام سے بھی بھارت کی سرکار جو ہے پاپلر ہوئی اگر وہ سچ ہے تو بھی پاپلر اگر وہ جھوٹ ہے تو بھی انہوں نے وہ بات کہہ دی جو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کیا وہ سارا پرکرن بھارت کے پکش میں ہی جا رہا ہے نہیں نشت طور پر جا رہا ہے اور پہلی بات تو یہ کہ بھارت سرکار بہت official statement ہے کہ ہماری یہ policy نہیں کہ ہم کہیں اور جا کر کسی کی ہتیا کرائیں یا اس طرح کا کام کریں لیکن دیش میں لوگوں کو یہ کی بات لگتی ہے کہ آج اگر بھارت کا دشمن کندھار کابل کراچی خیبر پکتونوا یا پھر اٹاویا یا ٹورنٹو میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے مشکلیں بڑھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹین ٹوڈو نے جو بیان دیا اس کے سپورٹ میں کوئی فیکٹ کوئی ایویڈنس دیا ہے ان کی ہی سرکار میں جو سانسد ہیں ہندو سانسد چندن آریا وہ کہہ رہے نہیں دیا جو ان کے بپکشی نیتا ہے وہ کہہ رہے نہیں دیا امریکہ نے اپنا سٹینڈ بدل لیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسٹین ٹوڈو اپنی دیش کی گھرےلو راجنیتی کو سٹل کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر رہے تھے بھارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اپنی پولیسی کو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل افیرز پولیسی وہ پہلے سے اسٹرونگ ہوئی ہے مجبوط ہوئی ہے پوچھے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے 12th کے بعد انٹرینز اگزامز کے فارم بھڑتے ہیں تو اس میں آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ سکھ مائنیوریٹی کے ہو کرشن مائنیوریٹی کے ہو یا سٹی ایسی تو اس وجہ سے کافی جنرل جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا سوال آج جو دیش میں راجنیتی ہوری اس سے جڑا ہی ہے جاتی کی راجنیتی جاتی کا سروے بیہار میں نکالا گیا ہے یہ سارے کیا آج کی زمانے کے ایشوز ہیں آپ اس آرڈینس کے اس جنتہ کے بیچ میں وہ کہیں بز کریٹ کریں گے وہ اس آرڈینس کے بز کریٹ کرنے والا ایشو ہے لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا یہ سوشل ریفرنس کا سوال ہے یہ واجب ہوتا ہے بہت طرف سے ایک طرف سے ہی واجب ہوتا ہے کہ جنوین لوگ ہیں جن کو موقع ملنا چاہیے ان کو موقع نہیں مل رہا لیکن اس کا دوسرا واجب پکش بھی ہے کہ جن لوگوں کو پچاس سال میں پچھتر سال میں موقع نہیں ملا کیا ان کو موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے اور یادی ان کو ریجرویشن پچھلے پچھتر سال میں ملا تو کیا وہ اس اسطر پر آ گئے یا پھر جن میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں ان کو باہر کرنا چاہیے اور کچھ نئے لوگوں کو لانا چاہیے تو یہ ایک بڑا complicated سوال ہے اور اس کا ہر پکش کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا جاتی سروے کیا مددہ ہے اس چناؤ کا دوردہ چاپیس کے چناؤ کا کی یا اور جو ان کے ایشوز ہیں اس کی کوئی کاٹنی جاتی ہے جنگرنہ کے علاوہ آپ سب لوگ تو بوٹر ہیں یہ جاتی کس کی کیا ہے اس کا سروے کرایا جائے کتنے لوگو بی سی ہیں کتنے برام بڑھنے ہیں کتنے کون سی جاتی کیا آتے ہیں یہ کیا میٹر کرتا ہے آپ کے لیے کیا یہ چناؤ کا ایشو ہونا چاہیے ایک سوال اگر مائک ان کے پاس ہے مائک ان کے پاس ہے آپ نے نہیں پوچھا ہے پوچھے نمسکار میرے نام آدھے گوپتا ہے آئی وانٹ ٹو آس کی سر ویسک تو بی جی بی لیک نائن یا سے ہے نو سال سے ہماری وہ رہی ہے لیکن اگر ابھی بھی وہ جیتی ہے تو وہ پاورٹی کے لیے پولیسیز کیا کیا لائے گی کیونکہ اس نے نو سال میں تو بہت اچھا کر رہا پاورٹی کے لیے گریبی کے لیے لیکن اگر اور کوئی پارٹی جیتی ہے تو اس سے بیٹر پولیسیز لا پائے گی بھاویش بول بھاویش جواب دینے میرے خیال سے جو بھی آنے والے چنان میں ہم سبھی لوگوں کو مینیفیسٹوں پر جرور دھیان رکھنا چاہیے کونسی پارٹی کونسی ایلائنس کیا اپنے پرومیسز لے کے آتی ہے انہیں کو دھیان میں رکھتے ووٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے دونوں ہی پارٹی اس چیزوں میں آگے ہے اور دونوں ہی چیزیں کچھ نہ کچھ گھوزنا کریں گے ایک آخری سوال آج کا ہو جائے گا نمشکار سر میرا نام سنجنا ہے میرا پرشنی یہ ہے کہ اوڈیسا آج بھی آنے راجوں سے بہت پچھڑا ہوا ہے آج بھی پورٹی پسنٹیج بہت زیادہ ہے اوڈیسا میں بی جے پی اس چیز پہ اوڈیسا پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی بی جو جنتا دل ڈیولپمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دی رہی اور اس لئے بہت پچھڑا ہوا راجہ ہو رہا ہے اوڈیسا آپ گئی ہیں اوڈیسا کبھی میں اوڈیسا سے ہی ہوں میں اس ماملے میں کہہ دوں دیکھیں آپ دوسرے جہاں پہ اوڈیسا ایک ایسا اسٹی جہاں پہ ایسٹی آبادی بہت زیادہ ہے آپ اس کو کسی دوسرے ایسٹی پوپولیٹر اسٹیٹ سے کمپیر کر رہی ہے اوڈیسا ان لاجیوں سے بہت بڑیاں کر رہی ہے جہاں پہ دیکھیں جو نبین پٹنائی کی سرکار ہے ایسے بار بار ریپیٹ تو اسی لئے ہو رہے کیونکہ وہ اچھا کام جرور کر رہے ہیں جہاں تک بات ہو کہ وہاں پہ بی جے پی کیوں اچھا نہیں کر رہے تو سائید آپ پولٹیکل انڈرسٹیننگ اور دونوں میں ایک میچ فکسنگ بھی چل رہے سائید یہ وجہ ہو اور ایسا کی بات آپ نے بتائی اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے نبین پٹنائی بار بار کیوں وہاں سے چل کر آتے ہیں ایسے گاؤں میں ہی نبین پٹنائی جی چاول بہت کم دام میں دیتے ہیں جسے لوگوں کو کام نہیں کرتے کھانا اب ملتا ہے آرام سے کم پیسو میں اس لئے وہ ووٹ بھی اسے نبین پٹنائی جی ایک چھوٹا کومنٹ سمیر جی گا بلکل یہ کاریٹ نہیں ہو سکتا کہ اسے چاول سستہ دے رہے تو اس کے کاریوں کی سکاہ ریپیٹ ہو رہی ہے نبین پٹنائی لمبے سمجھ سے مکھے منتری ہے اور وہ ایک بہتر مکھے منتری ماں ثابیت ہوئے اس لئے لگاتار راجعے کی جنتہوں انہیں چناؤں دیتا رہی ہے اور ان کا رہنسان بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ کتکہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں ایسا نہیں کہ رمین پٹنائی بہت ایشو آرام سے رہتے ہیں اور راجعے کی جنتہ گریبے وہ خود سادگی سے رہتے ہیں اور لگاتار انہوں نے ڈیولپنٹ کے کام اڈیسا میں کیے اور یہی کارڈ رہا کہ اڈیسا کی جنتہ نے انہیں سلیس راجعے کی اڈیسا سبیت بہت سارے راجعوں کی چچا کی ہے ایک لائنگ جوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے جہاں آج پروگرام روکا ہے وہ فیگر ہے دو سو بی آسی جو بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ہزار چودہ کے چناؤں میں ملا تھا دو سو بی آسی سانسٹ جیتے تھے اور ویسے دو سو بہتر کا آکڑا جروری ہے اب یہ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو دس کب وہاں پر دو سو بہتر پر فری بیج پر رکا ہے سستہ چاول چلیے تو آپ دیکھئے یہاں سے یہ دو سو بی آسی سیٹوں سے آگے کہاں تک پہنچنی ہے انڈیا آلائنس یا انڈیا کی ٹیلی انڈیا فیلال ایک سو اٹھارہ پر اور انڈیا آلائنس ایک سو دس پر آگے آپ کو بتا دیں آپ آج جیسے ورلڈ کپ کا پہلا میچ شروع ہوا ہے آپ اس کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میچ کی طریقے سے لے کر کے چلیے اور روز جڑیہ ہمارے ساتھ چار بجے سے ڈاٹ اور سات بجے تک ہم بات کریں گے دوہزار چوبیس کے چناؤ آج کی پرستیتی میں اگر آپ بوٹر کے پاس لے کر کے جائیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے آج کچھ سیٹوں کی بات ہوئی ہے راجیوں کی بات ہوئی ہے کل چار بجے سے اس سروے کو پھر آگے بڑھائیں گے ہم یہی سے انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے اب کی بار اب کی بار جنتہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے سرکار میں ڈلی پنجاب گجرات مہاراش یہاں آگر چناؤ ہو تو کون پردھان منتری بنے گا کل شام چار بجے ہمارے ساتھ ضرور جو گئے بہت دھنے بات ہمارے مہمانوں کا اور آپ سب میں ہوں گا بہت شکریہ نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز میں ہوں سورم شرما آج سے کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے کیسے احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں ایک میچ چل رہا ہے ویسے ہی ایک میچ مدھر پردیش میں چل رہا ہے ایک میچ دلی میں چل رہا ہے سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف پوری انڈیا آلائنس ایک جو ٹھو کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے دلی میں اس وقت زبردست ایکشن ہے ایڈی سنجے سنگھ کو لے کر عدالت پہنچ چکی ہے اور جیسے ونڈے میچ میں ہر پل سکور بدلتا ہے ویسے ہی آج ہر پل خبر بھی بدل رہی ہے پرینکہ گاندھی مدھر پردیش کے دھار میں تھیں پردھان منتری مریندر موڈی ابھی جیولپور میں ریلی کر رہے ہیں اور یہ سارا ایکشن مل کر یہی اشارہ کر رہا ہے کہ دیش میں الیکشن کی پچ تیار ہو چکی ہے دیش کی جنتہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جو سیاسی میچ دوہزار چوبیس میں کھیلا جانا ہے اگر وہی میچ آج ہو جائے تو پھر وینر کون ہوگا اس مقابلے کا من اف تو میچ کون بنے گا نریندر موڈی راحل گاندھی یا کوئی اور ہم انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کا آپ کو سب سے تازہ سروے دکھائیں اس سے پہلے ڈلی کی آ رہی اس وقت کی بڑی خبر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں خبر ہے کہ سنجے سنگھ کی کورٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجے سنگھ کو موقع ملا کہ اپنے کوئی ایک بات وہ کہہ سکیں تو انہوں نے سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ لگایا اور کہا کہ موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کو گرفتار کروا رہے ہیں ہم آج کا یہ اپنین بول کیا کہتا ہے اس کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے دیکھئے سنجے سنگھ کو کوٹ میں لائے جا رہا تھا سنجے سنگھ اس وقت کیا کہہ رہے تھے سنجے جی کیا کہنا چاہیں گے سنجے جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کھرا رہے ہیں سنجے جی کیا کہنا چاہیں گے سنجے جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کھرا رہے ہیں موڈی جی تو جیل تو جاؤ گے اب ان سارے مدوں کا جنتہ کے بیچ میں کیا اثر ہے تو آج ہماری کوشش یہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ سکرین پر اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی شونی کا آنکھڑا دکھائی دی رہا ہے یہ ایکزٹ ہم معاف کیجئے گا آج کے سروے کے نتیجے آئیں گے تو یہ کھانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نریندرمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس بار آپ کو دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا جواب دینے کی ہے اس کا اشارہ کیا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھاویش جا جنہوں نے یہ سروے کیا سی این ایک سے ہمارے ساتھ ہیں تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویریں ابھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کرپشن کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس نے چوری کی کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زور زبرستی ہو رہی جیسا سنجے سنگھ کہنا ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے چناو پر بھرشتہ چار کے کسی معاملے کا اثر پڑتا ہے پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کہ کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا اور جو جیل جائے گا وہ تو چلائے گا آپ کے سامنے میں پہلی جو سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں وہاں بی جے پی کا سکور تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا تھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تارجن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ راجے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ رہا ہے آج کے سروے کا میں آپ کے سامنے رکھوں یہ کیونکہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سروے کب کیا گیا تو 20 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر یعنی کل تک یہ سروے چلا 20 ستمبر وہ تاریخ جب وشیش ستر سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیز ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دون سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے تین سو دس لوگ سبھاک شیطر پانچ سو تیر تالیس میں سے تین سو دس لوگ سبھاک شیطروں میں جا کر یہ سروے کیا گیا ہے اس میں کل سات سو پچھتر اسمبلی سیگمنٹس میں جا کر لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے اور سات ہزار سات سو پچاس پولنگ سٹیشنز تک یہ سروے کی ٹیم کے صدق سے وہ پہنچے ہیں اور آئیے اب سروے کی شروعات کرتے ہیں تیلنگانہ آندھر پردیش میں شروعات تیلنگانہ سے ہم کریں گے تیلنگانہ کی سترہ سیٹنگ کیا کہہ رہی ہیں آج اگر چناب ہو جائیں تو لوگوں کا جواب کیا ہے تیلنگانہ میں ہم سب جانتے ہیں کیسی آر کی سرکار ہے اور دوہزار انیس کے چنابوں میں انہی کو ادھکانچ سیٹیں ملی تھی سب سے پہلے ووٹ شیئر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں آج لوگ سبھاکی چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنکڑیں آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو اٹھائیس پرسنٹ ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تیلنگانہ میں آج کی تاریخ میں بی آر ایس کو چالیس پرسنٹ ووٹ یعنی کسی آر کی پارٹی ابھی بھی نمبر ون دکھائی دے رہی ہے چالیس پرسنٹ ووٹ کانگریس پارٹی کو تیس پرسنٹ ووٹ مل سکتا ہے اے آئی ایم آئی ایم کو تین پرسنٹ اور آنکڑ کو چھے پرسنٹ ووٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ یہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلحال آپ کے سامنے یہ ووٹ شیئر اٹھائیس پرسنٹ ووٹ بی جے پی کا یہ انیس سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر کے دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تیلنگانہ کا آئیے اب بات کرتے ہیں سیٹوں کی سترہ سیٹیں ہیں اور اس بار اگر چناؤ میں اگر آج چناؤ ہو جائیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو چھے سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو کہ دوزار انیس سے دو زیادہ ہیں یعنی تیلنگانہ میں بی جے پی اپنا فوٹ پرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے نو سے گھٹ کر آٹ ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی بھی ایک سیٹ کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اسدو بی نوے سی اپنی سیٹ نکال لیں گے یہ دکھائی دیتا ہے اہدر آباد کی اس کے لابہ ان کو کسی اور سیٹ پر بڑت ملتی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں دو سیٹوں کا اضافہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اپنی ٹیلی میں یہ بی جے پی کے لیے اچھی خبر ہوگی ہے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے جو شراب بھوٹالے کا جتنی چرچہ ہو رہی ہے آج جو بڑی خبر ہے اس کے تار جو ہیں کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کے کویتہ ہیں ان کا نام بھی جو کے سی آر کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی اس پورے سلسلے میں آ رہا ہے سامنے تو تیلنگانہ میں اس وقت بی جے پی کا گراف اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہرش پردن جی کی رائے سب سے پہلے اس پر جاننا چاہتے ہیں تیلنگانہ میں بی جے پی چار سے بڑھ کر چھے ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو پچھلا سروے بات کی تھی اور آج جو سروے بات کر رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا چار سیٹوں پر تھی لیکن بیچ میں اس کی جو سٹی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی جس طرح سے وہاں ایک آکرامکتہ تھی وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی تھی تو لگا کہ کہیں کچھ میسنگ سا ہو رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اور وشیش کر کے ابھی جو پردانوانتری نردن موڈی کی ریلی ہوئی ہے اور چکہ آپ نے بتایا کہ 20 ستمبر سے 3 اکٹوبر تک کا یہ سروے ہے شاید اب پھر سے پلے میں آمنے سامنے سر دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکلی ہے جب لمبے سمیتہ آپ ستہ میں رہتے ہیں مہتوک آنگچھا ان کی راج جیسے راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا کوئی کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہو اور اوپر سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیسی آکرامک پارٹی ہے جو GHMC کے چناؤں میں جو TRS کے نیتاؤں کو توڑ فورڈ کیا انہوں نے وہ سب کچھ اب دکھ رہا ہے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا آشچیر ہو رہا ہے کانگریس کو میں تھوڑا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک ضرور بات ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دکھیں گے لیکن جب راج جی کے چناؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی وہاں پر کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ انفریکٹ اس نیریٹیو میں بی جی پی پچھڑتے دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس بی جی پی کو چیلنجر کی طور پر پر ستوت کرنے کی کوشش کی لیکن جب لوگ سواہ کی سواہ کا سوال ہے بھاویش آپ نے یہ سروے کیا ایک سٹرونگ ریجنل پارٹی وہ بھی کیسی آر جیسا جس کا جتنا دب دبا ہو راج کے اندر دو چنواب لگاتار جیتے ہوں آپ کی مانگ پر راجے بنا ہو یعنی سب سے بڑا اندرن آپ کا تھا راجے بنانے کا اور اس کے علاوہ دو وہ ریشنل پارٹیز جن کے بیچ میں ہم سب جانتے ہیں مقابلہ جو مکہ مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگرس اس میں کافی پچھرتی بھی دکھائی دے رہی اور بی جے پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤتھ کے ایک راجے میں خاص طور پر دکھرن کے راجے میں اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں دو باتیں ایک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کانگرس بچھرتی بھی جائے جو کانگرس کا ایک سال پہلے کی جو استیتی تھی اس استیتی میں کانگرس لگ بس سننی پہ جا سکتی تھی آپ کو یہ جو دو سیٹے دکھ رہے کانگرس کی وہ جس سے کیونکہ کانگرس نبیحال میں چناب جیتا اس کا ایفیکٹ پھر سے ان کے جو پارٹی کاج کر تو اس میں ایک طرح کی انرجی واپس آئی ہے بی جے پی فیلحال جو چھ سیٹے وہ ہم ابھی جولائی میں تو اس میں بھی چھ سیٹے تھی اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم جب ایک سال پہلے کر رہے تو اس میں بھی لگ بچھ سیٹ تو بی جے پی کے لیے فیلحال ایک یہ سٹیٹس کو ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو وہاں پہ اور زیادہ بڑھا نہیں پارے دوسری بہاں جہاں اسیمیلی اور لوگصبہ میں ایک الگ الگ ووٹنگ پیٹرن کا مطلب ہے چلی دیکھیں یہاں پہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ ملے وہ پرائیم مینسٹر موڈی کے نام پہ ملے وہاں پہ جس طرح KCR کی گورنمنٹ رہی ہے جہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں گے اپیجمنٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ KCR کا گھڑ بندن AIM OVC کے ساتھ رہتا ہے جو AIM پورے انڈیا میں آپ کہیں بھی جاؤ تو سو سیٹوں پہ کسی اور راجیوں میں لگتے ہیں وہاں پہ صرف آٹھ سیٹوں میں لگتی ہے اور دوسرے بات وہاں سپورٹ کرتے ہیں KCR کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں پہ ایک ہندو مسلم کے پولیٹکس کو بی جے پی وہاں بڑھانے میں کامیاب ہوئی لیکن وہ اس کا سمید دائرہ ہے جو سیف لوگ سپورٹ اگر بی جے پی 19 کے مقابلے چار سے بڑھ کر چھے ہوتی ہے آپ کے سروے کے مطابق تب بھی آپ مانتے ہیں بی جے پی کے پیکشاہ سے کم ہے یا پردرشن بالکل کم ہے کیونکہ بی جے پی جیسے میں نے آپ کو کہا ایک سال سے بی جے پی کا جب ووٹ سے رہے وہ لگ بھر اسٹیٹس کو ہے بی جے پی یہاں پہ جیسے ابھی کہا سنجے باندی کمار کو جس طرح ہٹائے گیا اور اس طرح جیسے کارناٹکہ میں جو ریزلٹ آیا وہ یہ دو چیزیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو بی جے پی اور اچھا کر سکتی تھی وہاں پہ سنجے جی آپ اس بات اچھا ایک چھوٹی سی ٹپڑی دیکھیں بھاویش جی اگر اتنی جیت رہی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت اتصاہ جنک خبر ہے دکشن کے راجیوں میں کارناٹک سہیت سبھی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی زمین بچانا مشکل ہے اس میں اگر ایک راجی میں اتنی طاقت اور پارٹی کے سامنے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہتر کر رہی ہے ایک چیز اور اس میں آٹ کر دیں کیونکہ جولائی میں ہم نے سروے کیا تھا آپ کو دکھایا تھا جولائی میں جولائی سے لے کر اکتوبر کے بیچ میں تیلنگانہ میں بیجے پی کے لیے کچھ بدلہ نہیں ہے چھے تب بھی چھے تھا آج بھی ہم چھے پر ہی دکھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کانگریس نے بڑا زور لگایا ہے راجی کے اندر بڑی سبھائی ہوں یہ کانگریس پارٹی کی راجی کے چناؤں کے لیے حالہ کی لیکن پھر بھی پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو ویزیبل بنایا ہے بہت زیادہ لیکن بیجے پی ہولڈ آن کر رہی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں بیجے پی کی اپیک شاہ سے یہ کم تر پرفرمنس ہے دیکھیں بیجے پی کو اور تیلنگانہ کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے تیلنگانہ میں جو ٹی آر ایس پارٹی ہے جب راشتی مہتوک آنگ شاہ کے ساتھ بی آر ایس پارٹی ہو گئی ہے بھارت راشت سمیتی جو پارٹی ہو گئی ہے ان کا مقصد تھا کہ پردھان منطری کے سامنے یا این ڈی اے کے خلاف ایک راشتی ہے اس طرح پر وہ نیتہ کے طور پر اُبھر کر آئے ہیں کے سی آر صاحب کے سی آر صاحب کو لے کر جو ابھی پردھان منطری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کہ کے سی آر خود این ڈی اے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا اور اس کے بعد ہوئی پھر بات ہوئی شراب گھوٹا لے کی جس میں کعویتہ جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے ہیں کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تیلنگانہ میں دو چیزیں کے سی آر کے فیور کی ہیں ایک ان کی اپیجمنٹ کی پولٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ مل کے ہندو مسلم پولٹکس کو ایک طرف لے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یادی اتر بھارات میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں مدیپدیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی فری بیز کی وہاں پر یوجنائیں جس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک بڑا مجبوط عدیقش دیا تھا بندی کو جس سے پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا تھا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی بڑھا تھا لیکن کچھ پریشانیاں ہوئیں اور ان کو بدلنا پڑا جی کے ریڈ ڈی کو لے کر آئے اس سے تھوڑی سی ان کو پریشانیاں لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ نتیجے آپ کے لوگ سبا کے لئے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبا کے جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہ ہی رہیں گے مجھے لگتا ہے وہاں پر کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی سے آگے ہو سکتی ہے یہ تو ہم لوگ سبا کے نظریے اس سے ہی سروے ہوا بلکل لوگ سبا کے لئے لیکن اس پر بیارے بہتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سیٹیں بڑھ رہی ہیں دو سیٹیں بی جے پی بڑھ رہی ہیں کانگریس پارٹی ایک کم ہو رہی ہے بیارے سے ایک سیٹ کم ہو رہی ہے سرجن آپ مہتوکانگشہ دیکھئے کیسی آر کی کہ انہوں نے پارٹی کا نام تیلنگانہ راشت سمیتی سے بھارت راشت سمیتی کر دیا لوگ ان کی ایک سیٹ لیکن لوگ سبا کی کم دکھا رہے ہیں سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہتوکانگشہ اور لوگوں کی کیسی آر کو لے کر کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے ٹی آرے سے بی آرے سے جرور کیا ہے تیلنگانہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہیں یہ کہ نہ تو انڈیا آلائنس کے ساتھ کھل کے جا رہے ہیں نہ انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی بات یہ آئی ہے کہ انیس تک پردان منتری نے بھی کہا انیس کے بعد یہ انڈیا کا پارٹ ہونا بھی چاہتے تھے لیکن یہاں پہ جو ابھی بی جے پی کی چھے سیٹے دکھائی جا رہی ہیں یہ کلیرلی دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ بی جے پی اور کانگریس کی سیکنڈ سپورٹ کی لر آئی ہے اور جہاں تک لوگ سبھا چناؤں کا سوال ہے اس پہ نشید طور پہ بی جے پی جو ہے کانگریس کو پچھار رہے ایک کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبھا کی چناؤں میں ساؤتھ میں بھی آپ دیکھیں کم سے کم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں پردان منتری موڈی کی اپیل جو ہے کلیرلی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے راہول گاندی ان سے بہت زیادہ ہے اور یہی کارن ہے کہ ایک تو موڈی اپیل ہے دوسرا آپ دیکھیں جو اویسی ساب ہے جیسے ہی وہ ویڈھان سبھا چناؤں میں تو وہاں کے مسلمان بٹ جاتے ہیں جو تیرہ پرتیشت ہیں لیکن لوگ سبھا میں اویسی ساب جہاں جائیں گے اس طرف مسلمانوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا تو نشید طور پہ جو کاؤنٹر اس کا پولرائزیشن ہوگا جو تھوڑا بہت بینیفٹ ہوگا وہ بی جے پی کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبھا چناؤں میں اگر تیلنگانہ میں بی جے پی اپنی سیٹ کیول مینٹین ہی نہیں کر رہی ہے چار بلکہ آگے بھی جا سکتے یہ دکھاتا ہے کہ ساؤتھ میں جو مانا جا رہا تھے کہ بہت بڑھا چوبیس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے بی جے پی کل گے کم سے کم تیلنگانہ ویسا سنکیت نہیں دے رہا ہے لیکن کیا آپ اس میں پورا ساؤت کا نام لینا کیا ٹھیک ہوگا ہم ذرا آندرپردیش کی بات کر لیتے ہیں آندرپردیش سے ہی بنا تیلنگانہ پچیس سیٹیں ہیں آندرپردیش کے اندر تو آپ کے سامنے آندرپردیش کی پچیس سیٹوں کا سرویہ اب ہم رکھنے جا رہے ہیں آج چناب ہوں تو بوٹ پردیشت اس حساب سے دکھائی دیتا ہے ویسا سار کانگریس پارٹی جو ہے جگن مہون ریڈی کی پارٹی 46% بوٹ حاصل کر سکتی ہے 46% تیلگو دیسم پارٹی چندرابو نائیڈو کی پارٹی کو 42% بوٹ آپ یہی دیکھ لیجئے یہی ملا کر کہ 88% بوٹ ہے تو کسی اور کے لئے کیا بچا 46% بوٹ ویسا سی پی تیڈی پی 42% بوٹ بی جے پی ماتر 2% کانگریس ماتر 2% اور آنے کو 8% یہ کانگریس پارٹی کے لئے بہت بڑی نیراشہ کی بات ہے آندرپردیش میں تو چلیئے بی جے پی نہ پہلے کچھ خاص تھی نہ آج بہت بڑی کہیں آپ کو دکھائی دی رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے لئے یہ بہت زیادہ نیراشہ جنگ ہوگا YSR CP کے بلکل برابر کھڑی بھی آپ کو TDP دکھائی دے رہی ہے ووٹ پرسنٹ میں سیٹوں میں لیکن آپ دیکھیں کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں YSR کانگریس کو 15 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور یہ 2019 سے 7 سیٹیں کم ہیں یعنی YSR کانگریس کو 7 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے 2019 کی توریلہ میں اور یہ سیدھا فائدہ TDP کے لیے ہے TDP 3 سے 10 سیٹوں پر پہنچ سکتی ہے BJP شون یا کانگریس پارٹی شون یا ان یا شون تو TDP ایک بہت بڑی گینر بن کر آندھ پردیش کے چناؤ میں نکل سکتی ہے چندربابو نائیڈو کی گرفتاری ہوئی جیل میں اس میں اس کا کتنا بڑا آثار ہے یہ بھی ہم بس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے 15 پر آپ دیکھئے YSR کانگریس دکھائی دے رہی ہے 10 سیٹوں پر تیلگو دیشم پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے تو سب سے بڑی گینر اگر آندھ پردیش دیکھا تھا کہ ایک طرح کا گین جرور ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا اور اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے دوسرے یہ جو پرون کلیان پارٹی ہے جن سینا پارٹی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایلائنس کی گھوست کیا ان کا 6-7 پرسین کا فکس ووٹ بینک ہے جو بہت زیادہ ہیلپ کر یا کچھ بلوک میں سیٹے جیتنے کے لئے دوسری بات یہ جب یہ نیشنل پولیٹکس میں جیسے بی جے پی سے جیسے ابھی ان کا ایلائنس نہیں ہوا ہے تو ایک طرح کا جو مائنوریٹی بوٹ اس سے بھی ان کو اٹیکشن مل ہے جس بجے سے وہاں دیکھیں گے جلائی سے اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ آیا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جیسا بھابیش نے بتایا اس میں بیش فیکٹر چند بابو کی گرفتاری وغیرہ وہ اس کے اندر ہے جلائی اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ انتر پردیش کے سیٹوں میں پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ آپ دیکھئے جلائی میں 18 سیٹوں پر بائیس سار کانگریس تھی جو تین گھٹ کر کے پندرہ پر آگئی ان تین سیٹوں کا فائدہ جو سیدھا ہوتا دکھائی دی رہا ہے جو سات سے بڑھ کر دس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے جن سیٹوں پر جن سیٹوں پر جن سیٹوں پارٹی سیلائنس ہے لیکن بی جی پی اور ٹی پی کوئی سیلائنس نہیں ہے پارٹنر چن جو جتنی مشکل جتنا سمجھ لگ رہا تھا کہ مشکل بی جی پی کے لئے وہی نتیجے دکھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس میں بڑا دھرم سنکٹ سا ہے بھارتی جنت پارٹی کے لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بار نیشنل پولٹیکس میں راج سبھا کی سیٹوں کا آکھڑا سنٹیمنٹل طور پر ایک بڑی پارٹی ہے طاقتور پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور راج جی کی راج نیت میں جی جی جا سالی کا جھگڑا تو جو ادھاکش بنا دیا ہے ڈی پورندر شری کو اور چندر بابو نائیڈو وہ ایک پریوار کے لوگ ہیں وہ رشتہ دار لوگ ہیں اب وہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کو شاید اپنی رنی تھی بدلنے کی ضرورت ہے چندر بابو نائیڈو کو اپنا software update کرنے کی ضرورت چندر بابو نائیڈو اس دیش میں development politics پر چناؤ لڑنے پہلے نیتہ ہے حالانکہ ہار گئے ہیدر آباد کو سائیبر آباد بنا دیا تھا تو وہ بڑی بڑی کمپنی کو software میں سب کچھ کر دیا اپنی party کا software change کرنا تھا وہ نہیں کیا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ آگے نہیں پڑ پہ رہے تو اگر بھارتی جنتہ party اور چندر باب نائیڈو اپنے میں یہ بدلاؤ کر پائیں تو شاید وہاں کچھ ہو پائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنکڑے بھلے دکھا رہے ہیں اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن مہن ریٹی کے لیے پھر سے فائدے کی چیز ہو جائے گی کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس بھیل لے آئیں گی سیلیبریٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو کوئی لیڈرشپ دکھنی چاہیے ایک ایجنڈا دکھنی چاہیے وہ مجھے آندر پردیش میں نیشنال پارٹی کا مسنگ دکھتا ہے اور کانگریس تو گائب ہے یہ اس کے شیر نیتریتو کو سوچنا چاہیے آج دن ایسا ہر چیز شراب گھوٹالے کے ساتھ جڑے گی دلی کے تو آندر پردیش کا ایک بڑا اہم کردار ہے وائس آر کانگریس کے سانسد ہیں جن کے بیٹے پر الزام تھا اس گھوٹالے میں شامل ہونے کا ساؤتھ گروپ کہا رہا اس کا ایک حصہ وہ بھی تھے جو جیل گئے دو مہینے پہلے بیل ملی اور اب وہ سانجے سنگھ گرفتاری ہوئی اس میں مانا جا رہا ہے دینیش شروڑا اور سانسد صاحب کے بیٹے ہیں یہ آج کے ریلیونٹ تھا اس لئے میں بتایا چندبابو رائیڈو کی پارٹی چلتی بھی دکھائی دی رہی ہے وائس جیسے ڈومیننٹ تھے آج بھی ڈومیننٹ ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کیندر کے نزدیک بیجے پی کے ہونا چاہتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری بیجے پی کے ساتھ روکنے کے لئے ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا دو ہجا شودہ میں ٹیڈی پی اور بیجے پی کے ایلائنس ہوتی تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے ایلائنس زیادہ اچھا کر سکتی تھی تو یہ ان کی جو گرفتاری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ایلائنس بیجے پی سے نہ ہو یہ بہت بہت بڑی بجے سب سے بڑی بات ہے نائیڈو صاحب کو آئیٹی سیکٹر کو سب سے آگے بڑھ آنے ہندو ستان میں شروع آتی دور کے رہے ہیں اور آئیٹی کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر دن اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے جو پیگر ہے سوچ ہے سب کس سوٹ پروسس کو اور نائیڈو صاحب اس کو نہیں کر تی ڈی پی کے ساتھ جانے جب تک ان کو یہ کنفیوجن کلیر نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کانگریس پورے سین میں آؤٹ ہے بیسے یہ کوئی خبر والی بات نہیں ہے لیکن میں سکرین پر اوپر چل رہی ست سیٹ سیٹ پر انڈیا بہت بنا رہی ہے انڈیا الائنس اور 35 پر انی باقی دل بہت بنا دیکھائی دی رہے جلدی سے ہم کچھ سوال لے لیں پھر ہم بڑھتے ہیں کارناٹک اور تمیل لانٹ کے اوپر کون کون اور کی یدی کون گرس یہ الیکشن جیتی ہے تو جو old pension scheme ہے اسے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے ذریعے عام آدمی موڈی جی کو vote کی چوٹ دے گا کتنا بڑا مددہ مانتے ہیں مددہ تو ہے سٹیٹ لیبل پر مارچل اسیمبلی میں اس کا بہت بڑا ایسو ہوا لیکن اسیمبلی کے اسیمبلی الیکشن جب بھی ہو رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لئے تو یہ ان کے بیچ میں ایشو رہتا ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے لوگ صفحہ کے پوائنٹ او ویو سے مصلاب نہیں کے برابر ہے راجستان میں بڑا ایشو ہے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں بڑا اچھا ایشو انہوں نے سوال پوچھ دیا thank you ops مطلب کیا ڈیش میں کل ڈھائی کروڑ کرمچاری ہیں 1994 میں سنستھا جو کرمچاری تھے ان میں کیندری کرمچاری وں یا جس نے ساری جندگی کمائی کی ہے اور اپنے بڑھا پہ کا انتجام نہیں کر رہا ہے اس کی بات ہونی چاہیے ایک سوال اور لے لیں گے سوال پوچھے آتے ہیں سر جیسا کی بجی پی گورنمنٹ کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بیوکاس آنے والے سمیں میں دیکھا ہے کہ کرناٹک میں جو حالت ہے کانگریس کے آنے کے بات وہی حالت انڈیا میں نہ ہو جائے کانگریس کے آنے کے بات اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے کرناٹک میں کیا حالت لگتی آپ کو سر ناری لگتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے جو فلیکس آج کل ہم نے دیکھے لہراتے ہوئے کانگریس آنے کے بات بھارت میں بھی یہی نہ ہو ہو سکتا ہے کیا پت اگر کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا ابھی کچھ ایک تصویریں جو آئیں تھیں کہ اورنگزیب کا کٹاؤٹ لگا تھا کچھ ایک جگہوں پر یا تلوار کا کٹاؤٹ لے کر ریلی یا مارچ سا نکالا جارہ تھا شاید اس کی اور اشارہ کر رہے ہیں مائنورٹی اپیزمنٹ یہ مائنورٹی اپیزمنٹ کا اسیو ہے لیکن اس کو جنرلائز کر کے نہیں دیکھ سکتے کرناٹک میں بھی جو رہی ہے وہ اکی دکھی گھٹنائیں اس طرح کی ہوئی ہیں لیکن مائنورٹی اپیزمنٹ کا ایک بڑا اسیو ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے لڑائی لڑتی رہی ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا کہ کانگریس بھی مائنورٹی اپیزمنٹ سے کبھی دور رہنا چاہتی کبھی اس کے پاس آنا چاہتی تو ابھی وہ خود بھی کنفیوز ہیں کہ کس کے ساتھ جائے کیا مائنورٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی جس طرح سے ابھی پردھان منطری نے ذکر کیا اور اس کے بعد کانگریس سامنے آئی انہوں نے بار بار یہ سفائی دی کہ یہ بات ہی نہیں کہ مائنورٹی کو پہلا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو اس لئے وہ مائنورٹی اپیزمنٹ کو سمجھ گئی ہے کہ ہندوستان کی راجنیتی میں مائنورٹی اپیزمنٹ نہیں چل سکتا ہے دو دن پہلے اسی سرویس ایک حصہ نکال کر دکھایا تھا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پردھان منتری بنائے راہول گاندی 52% سے زیادہ 52% رجحان جو تھا وہ راہول گاندی کے طرف تھا تو کانگریس پریاست کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اسی لیے وہ کنفیوز ہے نہیں اس کا ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ آپ نے دکھا کہ نریندر موڈی جی کو سروی میں 3% ووٹ دیا منورٹی نے تو وہ ایک انٹی بی جی پی تھوٹ پروسس ہے منورٹی کا جو کسی بھی حالت میں جو آپ نے اس کا ذکر کیا تھا سرکار کی یوج سریتی کر سکتا ہوں ڈیش کی بتایا ہے اور سیٹوں میں اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ ان دونوں ووٹ شیئر کو چھوڑ دیں تو 55% ووٹ شیئر انڈیا کا بنتا ہے سیٹوں میں بی جی پی کی 16 سیٹیں یہ 2019 سیٹیں کم ہیں کانگریس پارٹی کو 10 سیٹیں مل سکتی ہیں سیدھے 9 سیٹوں کا ہوا ہے اس طرح کناتا کا جو الیکٹور politics دیکھیں گے لنگایت ووکالیگا ایک ساتھ ووٹ نہیں کرتی لنگایت ووٹ جی پی ووکالیگا ووٹ جی دی ایس کا اپنا کانسولیڈیٹر ووٹ ہے بی جی پی جو ارتی ارتی ہوا ہے تین سیٹیں جی دی جا رہے ان تین سیٹوں پہ کانسولیڈیٹر ووکالیگا ووٹ کرے گے چونکہ بی جی پی کو اپنا پرائیم میسٹر بنانا ہے تو دو سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹیں ہیں جو اٹھ سیٹیں وہاں پہ ایک طرح کھل وہاں پہ یہ ہوگا اور جو کرناٹ کا اسیمبلی میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک سرٹن ووٹ کانگرز کے پاس جا رہا ہے سجن یہ نو سیٹوں کا نقصان بہت بڑا نقصان دکشن بھارت بھارت بی جی پی کے لئے ثابت ہوگا اگر یہی ہوتا ہے تو تصویر دیکھئے جب سب سے دکھا رہے ہیں اس میں دو سے تین سیٹ تو جی ڈی ایس کے پاس ہے جس کے ساتھ وہ آلائنس میں چلے گئے ہیں اور رہی بات ابھی یہ assumption ماننا کہ وککہ لگا ابھی بلکل بی جی پی کی طرف نہیں جائیں گے اس کا آدھار یہ ہے کہ دیکھے شرد پوار جب کسی مراتھا کو ان کے اوپر دوشار اوپن کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹری کیا ہے جب لوگ سبھا کی بات آئے گی جب دیوے گوڑا خود فرنٹ پہ آئیں گے اس سمئے سدھا رمائیہ کو ہمیشہ اس طریقے سے اپنے کومیٹی میں پرچاریت کرتے ہیں اور 2018 کے چناؤ میں جب دیوے گوڑا آئیں گے اور باقی یہ konsolidation ہوگا تو میرا اپنا ماننا ہے کہ ایک بڑا حصہ شاید NDA کی طرف آ سکتا ہے اور یہ نقصان کام ہوگا مجھے لگتا ہے کل ملا کے 3 سے 4 سیٹوں کا نقصان ہوگا باقی BJP بھار پائی کر سکتی دیکھیں یہ جو ہم نے دکھا انتر جو سیٹوں کا انتر تو ہمیں سیدھا آتا دکھائی دی رہا ہے جی ڈی ایس جی سی ایس 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 جی جی ایس جی بڑی 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 کمیونیٹی جائیں اور دونوں ساتھ نہیں چل سکتی یہ ایک بڑا ایش ہوتا ہے جی ڈی ایس کو بڑی ساتھ جوڑا ہے تو یہ سنبھا ہے اور اب یہ ہوا چل رہی ہے تو اس کا کتنا فائدہ وہ وہ اٹھا سکتے ہیں یہ ان کو دیکھنا کیونکہ سردہ رمی چیف نیشٹر ہے اور ڈی ک شیب کمار سپر چیف نیشٹر ہے تمیلناٹ کی بات بھی کر لیں ارش و دیجے گا پھر تمیلناٹ کی ڈی جی پی کو 7% PMK کو 6% اور انہ کو 20% یہاں بھی جولائی اور اب تک کے بیچ میں انتر ہی آیا ہے کہ ای ہنگریس اللائنس میں ہے 28 سیٹوں کا آپ کو یہ گٹ بندن بنتا ہوا دکھائی دی رہا PMK کو ایک سیٹ آنیا کو چار سیٹ بی جی پی کمیل لانڈ میں کھاتا کھلتا ہوا اس بار نہیں دکھائی دی رہا ہے جولائی سے ہم بھی دکھا دیتے ہیں جولائی کے سروے میں اور ابھی سروے میں کتنا انتر آیا ہے جب ای ای ڈی ای بی جی پی سے الگ ہوئی ہے ای ڈی ای ای سی ای ای دکھائی دی رہا حالکہ یہ چناؤوں کے لحاظ سے ابھی آپ کو نقصان دکھائی دی رہا ہوگا چناؤوں سناتن چے نئی کرے اس گڑجوڑ کے پیچھے صرف اور صرف یہ رڑنی تھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپنا اتنا مجبوط آدھار ہے اور 8 سے 10 سیٹے یعنی 28 سیٹے ہیں 8 سیٹ سیٹے جس 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 جاتا ہے دیو گوڑا جی جی پر پیچھے والی ہیں اگر اس میں 3 سیٹے جی جائے اور 5 سیٹوں پر کانگریس کا کھیل بگاڑ دے تو بھارتی جنتہ پارٹی 20 پلس بہت آسانی سے پہنچ جائے گی اور اس کی جو لڑائی ہے کہ کرا کرناٹک جو اکیلا راج ہے اس کا وہاں بہت نیچے تو نیچے لی جائے گی جو سروے کہ رہا ہے کہ 16 سیٹ مجھے لگتا ہے کہ بھاج پہ اس طرف دیکھ رہے اور اس کو سفلتہ ملتی ہوئی دیکھ رہی دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں دکشن بھارت کے سبھی راجیوں کی بات کرنے کے بعد 1500 سیٹوں کے اوپر سیٹوں کا نتیجہ آپ کے سامنے 154 45 پر انڈیا 68 پر انڈیا اور انڈیا جو ہیں وہ 41 پر دیکھن بھارت کی چونکہ ہم نے راجیوں کے بات کی ظاہر ہے یہاں پر انڈیا الائنس کا گراف زیادہ اونچا جائے گا ان کی پر اسٹھتی پہلے سے بہتر ہے مضبوط ہے اور الائنس بننے کے بعد تو اور آپ کو ایک ساتھ ہو کر سیٹوں کا آکھڑا بڑھیا دکھائی دے گا تو وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں اس سیٹیں جوڑی ہوئی ہیں اس لئے انڈیا جو ہے اگر اب دکشن محرات کی بات کریں تو کیول اور کرناٹک کے بھروس موٹے طور پر نون BJP اسٹیٹس کو آپ نے لیا ہے اسم کو اور نور نور کرناٹک کرناٹک ساؤت میں کرناٹک ہے جہاں سی جیرو طریقے کے ہیں تمیناڈو کا ذکر کر رہے ہیں آندر پدیش کا ذکر کر اس لئے خراب اسٹیتی ڈی اے کی نہیں ہے اس فیگر کو دیکھا جائے ان اسٹیٹس کے کمپریزن میں یہ تو جہاں BJP لگ بھگ شون نے وہاں سے ان راجیوں سے ہم لوگ نے شروع کی سروے کی سوال آپ کے بیچ میں اور ہوتے پھر ہم آگے بات کریں لوگ پوچھے نمشکار سر میرا نام نور کور ہے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈین الائنس بنایا گیا ہے یہ جو BJP کے خلاف ہے BJP سے opposition میں ہے تو BJP کا تو representative fix ہے جیسے کہ موڈی جی ہی کھڑے ہوئیں گے ان کی طرف سے لیکن انڈین الائنس کا کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک representative بتایا نہیں گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ بتا دینا چاہیے کیونکہ بعد میں ایلیکشن ہوئیں گے اور پھر بعد میں ایسا کچھ ہو کی آپ جب vote کرتی ہیں تو آپ leader دیکھ کر vote کرتی ہیں یا party دیکھ کر vote کرتی ہیں میں اگر دیکھوں گی اگر بہومت سے جیت جاتی ہیں یہ لوگ انڈیا alliance جیت جاتی ہے تو یہ دیکھوں گی کہ یہ سارے مطلب parties ہیں تو ان سب کی الگ ساری policies ہوں گی اور BJP کے شاید ان کے پاس زیادہ policies نہ ہو جو alliance جو بنا رہی ہے ان کے پاس زیادہ ہوں گی policies لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتہ بعد میں ایسا مطلب وہ نہ تیہ کر پائیں اور تیہ تو وہ بھی بھی نہیں کر رہے گی اکنور یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو گڑجوڑ بنا ہے وہ پہلے ٹوٹ جائے ساری لڑائی تو یہ ہی ہے نیتہ اگر چونے گے تو وہ سنکٹ سمجھے ان کی اصلی مشکل یہ ہے تو نیتہ اسی لئے نہیں چونے کہ ٹوٹ نہ جائے تو اس لئے نیتہ بعد میں یہ نہیں چون پاتے ہیں اور دیش کو بہت بڑا لقصان نہیں ہوگا آپ کے حساب سے کیونکہ اگر ان کی کچھ نہیں بنتی کسی ریزن سے اور بحث باز ہو جاتی ہے آپ اس میں پارٹی کی تو پھر تو دوبارہ سے الیکشن کرنے پڑیں گے پورے بھارت میں اور اس سے دیش کا نقصان ہے نا گمبیر سوال آپ نے پوچھا یہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ دھم دیش پر بھاری نہ پڑ جائے آپ کے پارٹیوں کے بیچ میں جو mistrust ہے جو بھروسہ نہیں ہے وہ دیش پر بھاری نہ پڑ جائے اب یہ سننا چاہیے انہا لائنس سوال کو پیچھے دیئے سب سے پیچھے دیئے جلدی سے پوچھے نمشکار سیر میرا نام سنبب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی نے پنجاب کو نشا مکت بناؤں گا اور دلی میں ہر گلی میں وائن کی شاپس کھلو رہے ہے اور جا تک امید ہے ہمارے کو انڈر ایج کو مل رہی ہے ہم اپنے شراب کی نیتی کو لے سرکار نے بدلاو کیا جو کام کیا اس سے ایک بڑا نقصان ہوا اور پنجاب میں آپ نے ٹھیک کہا ابھی لیکن وہاں پر ایک اور بی بات چل رہا ہے جو سکھپال خیرہ صاحب کو آرس کیا نشے کے معاملے میں پنجاب میں الگ ترے کی لڑائی ہے نشے کے خلاف لڑائی ہے اور یہاں پر شاید نشے کے لیے لڑائی ہے آم آدمی پارٹی کی تو وہ دونوں میں چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کا پورا معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا ستہ کا نشہ تو دونوں جگہ کام من ہے اور دونوں جگہ کیسے بچا لگتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری کانٹروورسی کا شراب گھوٹالا جو بھی پرکھرن چل رہا ہے اس کا ارون کی ایمیج پر اثر پڑھ رہا ہے آن جی سار بلکل پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ تو کبھی پنجاب میں جا کے بلے ہم آپ کو نشہ پنجاب دیں گے اور ڈلی میں ہر دوسری گلی میں وائن شوپ ہے یہ سوچنے بات ہوگی دیش کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کانٹروورسی ان کی ایمیج کے لیے حاری کارک ہے چلیں تو اب چونکہ پانچ بڑھ چکے ہیں تو جو سروے ہم نے دکھایا اب تک 154 سیٹوں کا اس کو اور آگے بڑھانے کا وقت ہے آپ کے سامنے اب ہم مدھ پردیش اور 36 گھر کا سروے رکھنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی ای نیکس کا سروے اب تک 154 سیٹوں کی بات 45 سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے ڈی گھروں کے بعد بیدھان سبھا چناؤ بھی ہونے والے ہیں 36 گھر سے آئی یہ شروع بات کرتے ہیں 36 گھر میں 11 سیٹیں ہیں 2014 2019 یہ راج سویپ کیا تھا بیجے پی لے آج کی پرستی پرستی میں چناؤ ہو جائیں تو کیا حالات دکھائی دیتے ہیں بوٹ شیئر پہلے 46 پرسنٹ بوٹ بیجے پی کو ملتا دکھائی دیتے رہا ہے 43 43 43 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے اور انگریس پرسنٹ بوٹ سیٹوں میں دیکھتے یہ کیسے چار کانگریس چار بیجے پی کو 19 کے مقابلے دو سیٹوں کا نقصان اور سیدھا دو سیٹوں کا فائدہ کانگریس پارٹی کو تو یہ پہلا ایسا راج ہے کانرات کے بعد دوسرا راج جہاں پر بیجے پی سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جہاں بیجے پی سروے کیا تھا اور آج کے اکتوبر کے سروے میں کوئی انتر آیا ہے کوئی انتر نہیں ہے یعنی تب سے اور اچھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا بہت جو ریفлекشن ہے وہ لوگ سبھا کے رائے میں پبلک کی اوپینین میں آ جاتا ہے رہی بات کی دو سیٹوں کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے یاد رکھئے کہ 36 گھر میں جو ستھانی نتری تو ہے بی جے پی کی وہ 2019 کی تلنا میں اور بھی کم جور ہے اور رہی بات BJP تیسری بار راجے میں چناؤ لرنے جا رہی ہے جہاں پہ موڈی کے چہرے پہ آپ کو یہ سات سیٹے بھی جو مل رہی ہیں آپ کو ایک بہت بڑا بہومت ہے بی جنگل لاؤس دو سیٹوں کا سیدھا دیسمبر تک ریجلٹ آئے گا اور اس کے بعد چناؤ تو اس لہات سے آپ دیکھیں تو تیسری بار لوگ سبھا جب BJP لرنے جاری ہے موڈی کے چہرے کے ساتھ تو دو سیٹوں کا نقصان جو ہے اس ستتی میں جب کانگریس کی نترت اور اس کا سنگٹھن پہلے سے کافی بہتر ہے BJP ڈوان ڈو ستتی میں ہے ایک بہت بڑا بی جنگل مجھے دلچسپی اس آنکڑے سے ویدھان سبھا بیدھان سبھا کا چناہ ہوا اور زبردست جیت حاصل ہوئی تھی کانگریس پارٹی کو دو ہزار اٹھار 2019 میں لوگ سبھا کا چناہ ہوتا ہے بلکل نتیجہ پلٹ جاتا ہے نو سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی جاتی جاتی تو لوگوں نے بلکل الگ الگ آئی دی اور دونوں ایک بیدھان سبھا میں کانگریس کو بڑھیا جتا ہے لوگ سبھا میں موڈی جی کو بڑھیا جتا لیکن آج آپ دیکھئے بیدھان سبھا سے جسٹ پہلے تو تھوڑا سا بٹا ہوا مت جنتہ کا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ہم کو بیدھان سبھا کے چناؤ میں کانگریس پارٹی کی مضبوطی دکھا رہا ہے اس پر تو آپ اتر دی سکتے میں بتات دیکھئے آپ پیشلے لوگ سبھا الیکشن کو یاد کیجئے اور بیدھان سبھا جیسے چار پانچ مہینہ پہلے بیدھان سبھا کا چناؤ سٹیٹ لیڈر سے بلکل ختم ہے کوئی ایکٹیو نہیں ہے جیسے سجن نے کہ جتنے بھی سات سیٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کے نام پہ لوگ پولی رائز ہیں کہیں نہ کہیں اس میں وہ OVC بھی ہے STB ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں تو وہ vote BJP کو ایک فکس ہے آپ دیکھیں گے پیشلی بار جب BJP سیٹ سب کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا تو اس کے بعد ایک پولیٹکل اینگل پہ کوئی کاز کم ہے جس بجے سے پارٹی لگ بس سنی کی طرف ہے کہ ان کو کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جس بجے سے ان کو سیٹی کی کمی تو دکھی رہی ہے لیکن آنے والے آپ دینوں میں دیکھیں گے کہ اس میں سدھات دکھ بھی سکتے بجے پی سٹیٹ لیڈر سی بجے سٹیٹ سروی چاہیے چھتیز گڑ بجے جی بجے 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 چھتیز مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چھنٹا کی حجہ ہونے چاہیے جو جو آپ نے شب دیکھ کہا کہ جولائی سے ابھی تک میں یہ تھا اس ستی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی چھتیز گڑ میں سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ 2018 چناؤ سے ابھی تک یہ چھتی اور اس سٹیٹس کو کو اگر نہیں بدل پائیں گے جب ابھی وہاں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس کے بعد کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سنکٹ ہی یہ ہے کہ وہاں پر یتھا اس ستیتی کیسے ٹوٹے رامان سنگھ سے آگے پارٹی کیسے بڑھے نیتا کیسے ملے اگر اس کا کچھ راستہ خوز لے تو شاید بہتر ہوگا یتھا اس ستیتی بنی رہے ستیتوں پر بھی سنکٹ ہو سنکٹ سجن کی رائے ہے کہ اگر آپ پرستی میں سات سیٹ بھی نکال رہے ہیں تو بی 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 میں ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سیٹویشن دیکھیں تو گراؤنڈ سیٹویشن 36 گر میں آج کی تاریخ میں وہاں کی جو رولنگ پارٹی کانگریز ہے اس کے لیحاظ سے اچھی نہیں ہے بستر سمبھاگ میں آپ ٹرائبل بیلٹ میں جائیں وہاں ٹرائبل ناراج ہے سرگوز جو نورت کا ہے بھوپیش بھگیل نے بلکل 36 گریہ versus outsider کا ہندی بھاشی بینگولی تیلگو جو میڈل کلاس کو alienate کیا ہے لیکن ستھتی کیا ہے کہ ستھانیے بی جے پی نتریت اور سنگٹھن اتنی لاچار ہے اور اتنی آپس میں الجی ہوئی ہے کہ وہ walk over دے رہے ہیں بھوپیش بھگل کو اور اسی کارن سے آپ دیکھئے کہ بی جے پی ستھتی کا فائدہ نہیں لے پا رہی ہے لیکن لوگ سبھا چنان میں موڈی فیکٹر کام کرے گا اور جو آنکڑے دیکھ رہے ہیں وہ سہی میں سرپرائیجن ہے کیونکہ بی جے پی لوگ سبھا چنان میں ستھانی نتریتو کے لچار حالت کے واوجود سات سیٹے جیت رہی ہے اس لئے یہ بہت اشار چنان آپ کی باتوں سے لگ گنجائش بی جے پی بیٹر کرے گی نشیط طور پہ لیکن ہم پھر بتاتے ہیں کہ ان میں زارہ تر دکشن بھارت کے راجے تھے جہاں پر کانگریس پارٹی اور باقی دلوں کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے مضبوط ہیں وہ پارٹیاں اور بی جے پی کے پاس کیوالے کرناٹک راجے سے کچھ حاصل کرنے کے لئے تھا اس میں اسم شامل ہے اترپور کے باقی راجے شامل ہیں لیکن ابھی پورا ہندی بیلٹ نیچے مہاراشت سے لے کر آپ اوپر حریانہ تک ابھی سب اس کا سروے آنا باقی ہے اترپردیش راجستان مدھے پردیش وہ سیٹیں جہاں گجرات جہاں بی جے پی لگ بگ میں مہیلاؤں کے لئے ریزرویشن کانگریس نے بڑھا دیا ہے بٹ بی جے پی جو ہر جگے کمل کھلاتی ہے اس پر پیچھے کیسے رہ گئی اس سوال بھاوی جی آپ جواب دیں ابھی ایسا نہیں کہا جکتا پیچھے رہی آپ ابھی کہا کر پر اس سی ڈسکس کیجئے تو ابھی آگے دیکھ رہی ہے اس ایس پوائنٹ ایو س ہم ڈسکس نہیں کریں کیونکہ اس کا ڈیٹا آنا باقی ہے رادستان مدر پردیش چناؤ کے سروے انہوں نے کیے ہوا ہم کو بتانی رہے آپ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آگے انڈین پولٹکس میں ینگ چہرے آئیں گے ریپریزنٹ کریں گے میرے خیال سے بی جے پی کو ہی دیکھ لیجے تو بی جے پی نے کم سے کم ایک گلیکسی کو لیڈر سٹیٹ میں کم سے کم کریئیٹ کی آپ مہاراشتہ میں دیکھے دیون فرنوی سہی سے پہلے نیتنگر راستان اور مہاراشتہ ایک اس کا جیتا جاگتا ادھار بہت سارے ٹکٹس بھارتی جنتہ پارٹی نے ایم پی 2019 کے چناہ میں ویدھان سبہ چناہ چناہ چین اتار رہے سرکار سنگتھن کے طور پر بھی ہو رہا ہے اتر پر دیکھ لیجئے اسم کو دیکھ لیجئے اڑیسا میں دیکھ لیجئے لگاتار اور یہاں بھی تیلنگانہ میں بھی بات ہو رہے تیلنگانہ ہے تو لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہی ہے اور پرانے سنگتھ ہوتا ہے ابھی جب ہٹا رہے ہیں تو یہ تو اتنے ایسٹیبلش ہیں شیوراج جی ہیں اتنے اٹھارہ سال سے مکھے منتری ہیں سارے سارے وہ ہی ہیں انہی کے ساتھ دے دیتے ہیں اس کے بعد اور سوال لیں گے ابھی تک آپ کے سامنے دیکھئی 165 سیٹوں کا سروے ہے باون سیٹوں پر انڈی بڑھت بناتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے بہتر پر انڈیا آلائنز ابھی ہم نے جب جو آخری سٹیٹ آپ کے سامنے کھولی ہے سروے میں وہ 36 گڑھ تھی 36 گڑھ میں بی جے پی سات سیٹوں پر آگے دکھائی دے رہی چار پر کانگریس اور 2019 کی تنلا میں یہ بی جے پی دو سیٹوں کا نقصان ہے لیکن سیدھا فائدہ کانگریس پارٹی کے لئے حالان کی یہ ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان کا مان نائنگ جیسے جیسے چنانب کی نزدیک آئیں گے بی جے پی 2019 کی پرسطیتی میں دکھائی دے سکتی ہے چھتیس گڑ میں بھی اور یہ تب ہے جب محول بنا ہوا ہے ویدھان سبح چنانب وں اس کے بات پر اگلے راجے کی بڑھائی کی پوچھے میں آتا ہوں آپ کے پاس ممشکر سر میرا نام ونشو دھاؤون اور میرا سوال آم آدمی پارٹی اور ارون کےجوال جیسے ریلیٹی کی ہم نے دیکھا ہے کی 2014 سے پہلے ارون کےجوال نے بہت کیمپین کیا تھا کرپشن کے خلاف اور یہ سارے بھی جو فیکٹرز تھے اسی کے بیسز پہ آم آدمی پارٹی ایک پاور میں آ پائی ہے پر ہم نے دیکھا ہے کی انہوں نے لکر سکام ہوئے اس میں انہوں نے خود کرپشن میں دیل کیا ہے اور کووید ہم دیکھ لیں تو انہوں نے بھی جو پیسہ الارٹ ہوا تھا سنٹر سے اس پہ ایڈورتائزمنٹ پہ زیادہ خرچ کیا گیا ہے تو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آم آدمی پارٹی ہے وہ بہت opportunistic ہے اور hypocritical ہے آپ اس میں کیا کہنا ہے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں آم آدمی پارٹی کے پولیٹکس کو یہ صحیح بات ہے جو 2014 سے پہلے آم آدمی پارٹی کا ادھے ہوا تھا تو ایک نئی طرح کی رازنیتی میں ان کے پاس اور کوئی پارٹی کا ایکسپینسن ہو نہیں پارے اس لئے اب ان کو نیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے وہ ایک ایلائنز کے ساتھ جن کے خلاف جیتے ہیں ان کے ساتھ گھڑ بندر میں جائے تو یہاں ساری آم آدمی پارٹی کی جو اپنے آپ سے ایک لرائی ہے اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے نیشنل پولیٹکس میں اس لئے ان کے خمیاجہ یہ بھگرنا پڑے جو آنے والے دنوں میں ہم لوگ بھی بن سکتے تھے سمیر جی سروے میں کرناٹک کو چھوڑ دیں کرناٹک اور چھتیز گڑھ بھی نورت سٹیٹس میں لیا ہے یہاں سے بی جی پی کو سیٹی آرہی انیس کی طرلہ میں کچھ نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی دکشن کے سارے راجیوں میں بی جی پی کا گراف ہمیں اٹھتا ہوا دکھائی ساتھ گڑھ بندن ہو چکا نہیں لیکن بھاویج کا سروے بتا رہا ہے بی جی پی کو اس گڑھ بندن کا مجھے ساتھ نہیں مجھے نقصان مجھے نقصان بی جی پی کو دکھائی دے رہا آپ کو لگتا ہے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے چھتیس گڑھ میں ہمیں بریک کے لیے رکھنا پڑے گا جی پوچھئے نمشکان میرا نام نمرتا چوہان جیسا کہ ہمیں پتائے بھارت میں جو پشم بھارت اور نور تیس یہاں پہ بی جی پی پر بہت زیادہ ہے پر یہی پہ ایک راجے آتا منیپور منیپور کے جو حالات ہے ہم سبی کو مہینوں سے کافی زیادہ چل رہے ماں کے حالات خراب کیا اس کا کوئی اثر بی جی پی گورنمنٹ پہ پڑھ سکتا ہے ووٹ کے اوپر اور بڑھنا چھئے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیش میں جس طرح کی سمویدن شیل اس ستھتی میں منیپور گجر رہا ہے وہ ہم بھلے ووٹوں کا فرق پڑے یا نہ پڑے اور ہم یہ لگتا ہے کہ ان کی چندتہ میں شامل ہوگا دیش میں کتنا فرق ہوگا نششت طور پر راجنیتک طور پر اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پوروطر کے راجیوں میں ایسی سمسیہ ہیں بہت سی اور تھیں جس کو اسی سرکار نے ٹھیک کیا الگ جنجاتیوں کے بیچ سنگھرش ہو وہاں کے وکاس کو ہو وہاں مین شٹریم سے جوڑنا ہو لیکن مڈی پور کی سمسیہ جو دو جنجاتی مانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں دیش کی کمان ہونی چاہیے ہم نے کچھ دکشن کے راجیوں کی بات تبیز آپ کے سامنے رکھ چھتیس گھر کی بات کی آئیے مدھ پردیش کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے بہت زبردست چنانو چل رہا ہے ویدھان سبھا چناؤ کا انتر بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیٹوں میں یہ کتنا بڑ انتر ہوگا آپ کے سامنے مدھ مدھ پردیش میں جیت سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ایک کمپیرزن ہم نے جولائی میں سروی کیا اور اکتوبر کا سروی جو بتا رہا ہے کتنا انتر ہے یہ آپ اس بات دے گا کس پارٹی کا گراف بڑھ رہا ہے اور کون ڈھالان پر ہے جولائی کے سروی سے اب تک بی جی پی کی سیٹ ایک بڑھ چکی ہے یعنی بی جی پی کا گراف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کونگریس پارٹی کا گراف گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس میں پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جو ترنڈ دکھائی دیا جولائی سی آبی تک بی جی پی اپورڈ کونگریس پارٹی ڈاؤن ورڈ اس میں کہیں راج کے چناؤ کی کوئی جھلت ملتی ہے کیا تو یہ مدھر پردیش کی بات ہوئی آپ کیمپین میں باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سن لیں پھر امیس ڈیٹا کو اور اچھے سی انیلائز کر پردھان منتری نریندر موڈی بات کر رہے آج بھی بہاں تھے پردھان منتری نے کیا کہا آج ایک نظر اس پر ڈیٹا کچھ دنوں کے بات درگا پو جا نور آت ری دش آ دیوالی یہ تہا آنے والے ہیں تب یہ موڈی سرکار نے اج بلا کا سلنڈر کل ہی پھر ایک بار سو روپیہ سستہ کر دیا یعنی پچھلے کچھ سبتہ میں ہی اج بلا کی لابارتی بہنوں کے لیے سلنڈر پان سو روپیہ سستہ ہوا ہے یہ بات تو پردھان منتری نے بتائی ہی اس کے علاوہ ایک اور بات مدھ پردیش کی سرکاری نوکریوں میں 35% کا اریکشن بھی ہوگا اس کی گھوشنا بھی سرکار کر چکی ہے اب سب کے باوجود کس کا سکھ چل رہا ہے یہ تو سروے بتائے گا آپ دیکھ پرینکا گاندھی بادرا کیا بولی آج صبح جب میں اٹھی میں دیکھتی ہوں موڈی جی کیا بھاسن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہ رہے ہیں وہ بھی سن ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہ ہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہم نے کیے ہم کہتے ہم نے وکاس کیا وہ کہتے انہوں نے کیا ہم کہتے ہم نے روز گار دلائے وہ کہتے انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی بھاسن تو سب ہی کہتے وہ ہی بھاسن ہے تو جنتہ کو کیسے پتہ چلے گا کی کون کیا کہہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مدھی پردیش کا بھوش یہ کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہ اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روز گھر کے لئے ڈلے گا پرنگا گاندھی کو آپ نے سنا پردھان منتری کو آپ نے سنا پرنگا گاندھی بول رہی تھی بہت زور زور سے ہس رہی تھی کیوں بیس لگ رہا تھا بیس لگ رہ تھا جب دونوں پارٹیز اوپوزیشن میں دوسرے کو ڈی فیم تو کریں گے تو اگر آپ کچھ کام کرنا چاہرے آپ ان کے بات کریں ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے یہ ان کا observation important ہے اور دوسرا جو ہم نے دکھایا بہتری سروے دکھا رہا ہے یہ بھی کیا کوئی اشارہ ہے ارشمدہ جی سے شروع نشید طور پر ہے اور چکہ آپ نے ایک سے سوال پوچھا جب پریانکا جی بول رہی تھی تو ہنس تو آدھے سے زیادہ رہے تھے اور سچ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی کنیکٹ نہیں دکھ رہا تھا آپ الیکشن کیمپین پر رہیں آپ کے کہے سے ووٹوں کا ایک طرح سے کہیں کہ جو آپ کی طرف نہیں وہ آپ کی طرف آئے جو آپ کی طرف ہے وہ کھڑا رہے مجھبوتی سے وہ تو کہیں دکھی نہیں رہا ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی جب اپنے بھاشن میں بولتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا وہ بتاتے کہ ہم نے کیا 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 ہے اب ہی بھی جو انہوں نے کہا وہ بتایا کہ 500 روپیہ تو ہم ستھی بدل گئی مجھے لگتا ہے کہ پریانکا جی کی تیاری آدھی ادھوری ہے اور شاید وہ پرتکریہ ان لوگوں کی دکھی جب وہ بھاشن آیا یہ سروے میں دکھ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھے کیونکہ وہ پبلک کنیٹ کے ساتھ ہے وہ جب بولتی ہے بتاتی ہے اور یہاں پبلک کنیٹ گائے لوگ سبھا چناؤ کی لئے تو مجھے یہ بلکل ٹھیکی لگ رہا ہے حقیقت کے قریب ہی ہے اس میں کوئی نقصان بہت ہونے کی سمبابنہ مجھے نہیں لگ رہی ہے مدی پردیش میں مدی پردیش ویسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مجبوط گھر میں سے ہے اور پردیش مدی پردیش مجبوط طریقے سے دکھائی دیتے جو بات ہو رہی تھی کنیکٹ کو لے کر پردیش اکثر جو بھی بات کرتے ہیں وہ کنیکٹ کے ساتھ جیسے جو یجنہ کھر کیا اور آپ یاد کیجئے پردیش کو دو ہزار چودہ سے چناؤ سے آج تک دس ٹویلیٹ نہیں تھا آپ کے پاس ٹویلیٹ آنے کی بات کرتے آپ کے پاس روز گار نہیں ہے وہ سور روز گار کی دیکھیں آپ مدی پردیش میں 36 گھر کا ادھار دیکھیں ہماری سرکار ہے بھوپیش بھگیز صاحب نے یہ کام کیے ہے یا تو ہو سکتا ہے پریانکا جی کو نہیں لگتا ہو کہ بھگیز صاحب نے کوئی کام کی ہے یا آشوک گیلوت کی سرکار ہے راجستان میں پی ایس کی بات ہو جو سیلنڈر تھا اس کو پانچ سو روپے کے کرنے کی بات تھی تمام طریقی یجنائی تھی تو ایک کنیکٹ آپ کریں گے یا روزگار کی بات روزگار کے لیے کہہ رہے ہیں تو روزگار کے لیے بتاتے کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے ہم روزگار یہ دینا چاہتے اور ایک اور چیز مجھے نہیں بتاتا یہاں پر سب لوگ جانتے انہوں نے کہا کہ راجہ جا رہا ہے تو مدھے پردھان منتری جی کو کر رہے ہو یا شیور راج سمجھتی ہو کس کو سمجھتی کی مدھے پردیش میں لمبے سمجھ تک رہنے کے بعد ہو سکتا ہے چھپ کے لیکن شیور جی پی تو راج چھپ کتا ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ والی بات ہے ڈسکے بہت 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 وجہ ہے آپ دیکھیں گے جولائی کے بات جو اس تتی میں پردیش یہ ہوا ایک تو پرائی منیسٹر کی ایک اگریسیب کیمپین وہاں پہ سلو ہوئی ہے دوسری بات یہ جو اسمیلی کو لے کیا حالانکہ میں اسمیلی پہ کوئی کمنڈ نہیں کر رہا ہوں ابھی آپ پولے ہم مطلب نکال لیں آپ نے دیکھا ہوگا اسمیلی کو لے کے بی جی پی نے جیسے پوری طاقت جھوگ دیا اپنے بڑے منتری اور سانسدوں کو ٹکٹ دیا ہے اس سے بی جی پی کے فیبر میں کیمپین گجرات کے بعد جو مدھے پدیس بھاج پا کے لئے ہندو کی لیبریٹی ہے تو وہاں پہ بی جی پی جہاں کم جو ہو تھی تھوڑے سے مارجن سے کم ہو رہی تھی وہ تھوڑا آگے بڑھتی ہے بلکل ہے بلکل ہے جہاں پہ بی جی پی اور آر ایس اپنے آپ جیسے میں کہا گجرات کے بعد جو مدھے پدیس بی جی پی کے لئے آر ایس کے لئے وہ ایک لیبریٹی ٹائپ کی ہے وہاں پہ لمبے سمیسے بی جی پی ساسن میں تو آپ سمجھ سکتی بی جی پی کا جو کارش کرتا آر ایس کا ہے وہ گاؤں گاؤں تک ہے ہر جگہ تک مدھوں کو بات کو لوگوں تک اچھی طریقہ سے پہنچا پا رہی ہے مدھے پردیش دیکھائی دے رہا ہے 29 میں 25 سیٹیں بھارتی جنت پارٹی چار کانگریس اور تین مہینے میں ایک سیٹ کا بڑھ تری اس کے اندر کیا اس ٹرنڈ کو آپ کیسے انیلائز کریں سمیر جی مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اور مجبوط ہوگی بھارتی بھارتی سناتن کا ایک بڑا مدھ جو کملنات کے بیٹے کو تگڑی چنوتی دے سکے لیکن ایک سیٹ بھارتی بھارتی انتہ پارٹی کو آنے واد لوگ سب مجھے بھارتی 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 مطلب پھر بھائی بھاویش جی سے پوچھنا پڑتا ہے مجھے ہمارے دیس میں ایک پیٹرن چلا بیدھان سب اور لوگ سب کو لیکن الگ طرح بھوٹنگ ہوتی آ رہی تو اب بیدھان سب کو لیکن میرے ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ ڈیٹا لے تو اس پہ زیادہ بیسواس ہے اب ہماری بات پہ زیادہ بیسواس نہ کر بیدھان سب کوئی مطلب نہ نہیں کہ مجھے تھوڑا سا پوچھنا میں ترپاٹی جی اس پر زیادہ کام کرتے رہے ہیں کہ جو سناتن کا مددہ سناتن کا مددہ دیش پر بہت ساری جگہ پر چل رہا ہے اور بھارتی جنتہ پٹی اس کو کر رہے لیکن مدی پر دیش کی اس ٹیٹ کو دیکھیں تو وہ مور اور لیس ہندو سٹیٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے ڈیوائیڈیڈ کی ہندو مسلم ایک بڑی سوسائیٹی کے طور ساڑھے ساتھ پرسینٹ ہے تو کیا وہاں پر پولرائیز کر سکتی ہے بی جے پی پولٹیکل ہی آپ کو لگتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں دھرووی کرن کا مددہ نہیں لیکن سناتن وہاں سب سے مہتوپور مددہ کیوں ہے اس کا بہت سیدھا سا پرمار جس کو کہتے ہیں پرتیکشم کیم پرمار کمن لاج جی بیان دیتے ہیں جس دیش میں 82% ہندو بابا باگیشور کی کتھا کرانی پڑتی ہے پردیپ مشرا کی کتھا کرانی پڑتی ہے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں پرانا حنوان بھکت ہوں یہ سب آپ کو تب کہنا پڑتا ہے جب وہ کونسٹیٹوئنسی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں اور یہاں نشت طور پر وہاں کوئی ہندو مسلم پولرائیزیشن نہیں یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ڈر کر کچھ کرے گا لیکن چونکہ بھروسہ وہاں پیدا کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ وہاں دیکھیں چاہے آپ اکات مدھام چاہے نرمدہ کمال ناج اور بھوپیش بگیل دونوں اس معاملے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی آگے ریلی ہونی تھی وہ بھی کینسل کرنی پڑی اس میں سب سے بڑا مددہ یہی تھا کیونکہ اس وقت سناتن پر کئی گئی آباد ریٹی پڑیوں کا بہت اس کی بہت چرچہ ہو رہی تھی ایک سوال آپ کے لئے پوچھئے نمشکار سر میرا نیتیا دوبے سر بات ہو رہی ہے مددی پردیش کی تو کیا جو حال ہی میں گھٹنا ہوئی ہے ایک پیڑیتا کے ساتھ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کی لیڈرز آ رہے ہیں جا رہے جو کی بی جی پی کا وہاں سرکار ہے تو کیا اس پہ ان کا ووٹ کم ہوگا یا بڑے گھٹنا کی آپ بات کر رہی ہیں بابیش بتائیں دیکھیں جو بی جی پی رول اسٹیٹ جتنی بھی ہے یا کانگیس رول اسٹیٹ یا پوجیسن جس میں اس کو ایک ایمپ ریزن کیجے تو دیکھیں اس طرح کی گھٹنا ہر راجیو میں ہوتی ہے لیکن ایک گھٹنائی گھٹنائی تب بھی ہوگی لیکن گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس پر روک لگان اس پر ایک کام کرنا تو ان چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا issue نہیں ہے دوسرے راجیو میں راستان ایک بہت بڑا example ہو سکتا جہاں بہت issue ہے اور وہی پہ congress کے لئے پر بھائی 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 لیکن مردی پر تیلی پر رضی پر پر شروع پہلی بار ڈی ایڈی 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 دکھائی دی رہا ہے سیٹوں کا سروی آنے کے بات چھتر پر انڈیا اور ایڈی ایڈی پر یہ لڑائی بڑی لمبی ہے بڑی دور تک جانا ہے دیکھئے کس کا دم پھول جاتا ہے تب تک کون سو پہلے پہنچتا ہے کچھ اور سوال ہم لے لیتے جو نہیں پوچھا جو نہیں پوچھا جو سر گوڈ ایونی سو ایز یو مجھے انیمپلوئیمنٹ کے بارے میں جاننا تھا کہ ابھی میں نے چیک کیا تھا تو سیون پوائنٹ نائنٹی فائی انیمپلوئیمنٹ ہے اگر آگے جو سرکار آتی ہے تو وہ کتنا ایمپلوئیمنٹ دے پائے گی آپ کے لیے یہ بڑا مددہ ہے انیمپلوئیمنٹ بڑا مددہ ہے اچھا آپ لوگ سب آج اس ایز گروپ میں جب آپ لوگ جائیں گے جو جانا ہے آپ لگتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ چھنٹا جنک ہیں یا نہیں چھنٹا جنک تو ہے اتنا زیادہ اگر انیمپلوئیمنٹ رہے گا تو پھر یوت کہا جائے گا ٹھیک ہے ہر سروے جواب کرتے ہیں اس میں ایک مددہ ضرور ہوتا ہے ہر سروے نیاب نائنٹی فپٹی کے بعد جتنے بھی چناب ہوئے چاہے وہ ایک چھت راج کسی کی مہگائی اور بیروزگاری ایک مددہ چناب کر رہے تا پنچائت سے پائل ایمنٹ تک جب بھی چناب ہو ایک رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح سوال میرا ہے آپ گورنمنٹ جاب کی بات کر رہی ہیں یا پھر پر دونوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دیش میں ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سمائے میں جو ایک ایک ٹیویٹی کے لحاظ سے کہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹری آؤٹ کو ڈیٹا وہ یہ ہم سججسٹ کرتا ہے کہ بھارت میں ویدیشی کمپنیاں اور دیش کی کمپنیاں انہوں نے نیویش بڑھایا ہے جو روجگار کے اوسر ہیں وہ زیادہ اپلپ دھوئے ہیں اب چائنا کے alternative کے طور پر سپلائی چین کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیاں بھارت کو دیکھ رہے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ روجگار کے موقع تو بھارت آرہے ہیں اگر اس مومنٹم کو سسٹین کر پائے تو یہاں روجگار کی وہ والی مشکل نہیں ہونے والی لیکن اس کا دوسرا پکش ہے ہم skill set والے لوگ نہیں رہے ہیں کوشل کاریگر آپ کاریگر سرمک جو بھی کہیں لیکن جو لوگ اس کے لئے یوگ ہیں وہ ہم نہیں پا رہے ہیں یعنی ہمیں اپنی education کا level بہتر کر رہے ہیں کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے پیچھے بھی آئیں سر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کانگریس اس بار جیسے بی جی پی پچھلے تین بار سے جیت تیار رہے ہیں اس پر کانگریس اچھا چناب دے رہے ہیں کہ کانگریس آگے جا کے بھی اپنے جو وعدے کرے گی اور کانگریس اپنا کوئی نیا فیس سامنے کیوں نہیں لاتے راہول گاندی کو پہلے بتائیں آپ کو لگتا ہے کانگریس ریپریزنٹ سوال میرے پیچھے سا آیا کہ ٹکر کیسے دے رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں باٹ اس حساب کا فیس نہیں دکھا پا رہے ہیں کانگریس کو فیس بدلنے کی ضرورت رہول آپ کو دکھائی دیتا کو لیڈر سر نہیں جو پرینکا گاندی دکھائی دیتی پرینکا گاندی انتر نیت میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ کانگریس نے اپنا گاندی پریوار کا جو ٹیگ تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی ملکار جن خرگے کو راستی ادھی بنا کر لیکن اب بھی دیش سے یہ گاندی پریوار اور کانگریس کا ٹیگ نہیں چھوٹ پا رہا لوگ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس کا فیس راہول گاندی ہیں اور اس سے دوسرا جڑا ہوا سوال ہے کہ راہول گاندی بھلے ہی فیس ہے لیکن وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ رہی گاندی کی لیڈرشپ میں ہی ردھان منتری نریندر موڈی کو چناؤ وی ٹکر دینا چاہتی ہے کیا وہ اپنا کامپیٹنٹ سمجھتی ہے اس لیڈرشپ کے لیے کیونکہ پچھلے جب سے راہول گاندی جی پولٹکس میں آئے ہیں اور خاص طور سے جب ادھیاکش بنے اس کے پاس پچاس ویدھان سبح چناؤ اور لوگ سبح چناؤ کل ملا کر ہوئے پچاس چناؤ ہوئے اور کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگزام میں دیکھتے ہیں آفیسز میں دیکھتے ہیں یعنی دو بار آپ نے کامپیٹنس نہیں دکھائی تو آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا جمہداری دے دیتے ہیں لیکن کانگریس نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ بار بار ان کو موقع کرنے کی کوشش کی ہے کچھ راجی اور باقی ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس پکا آپ کا سوال لوں گا لیکن اب چھے بجے آگئے ہیں تو کچھ ایک سا ریکی بڑے راجے بڑھتے ہیں یہ بھی چناوی راجے ہے چھتیس گھر مدھر پردیش کے بات بات کرتے ہیں راجستان کی پچیس سیٹوں والا راجستان اور یہاں دونوں بار سے یعنی چودہ سے اور 2019 سے بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے یعنی پچیس کی پچیس سیٹیں نکالی ہیں پرسنٹ بوٹ میں پھر کلیر کر دوں اس کو ویدھان سویپ چناؤ سے آپ ملائیے گا مت یہ ہم لوگ سویپ کے نظریے سروی کے نتیجے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 49% نریندر موڈی کے نام پر 41% بوٹ کانگرس پارٹی کو اور 10% بوٹ انہے کو جاتا سیٹوں میں دیکھ لیتے 25 سیٹیں جو سبھی کی سبھی BJP نے جیتی پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار اس بار BJP 23 سیٹ جیت سکتی ہے یہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا کانگرس پارٹی دو سیٹ اور دونوں سیٹیں جو ہے کانگرس پارٹی کے خاتے میں جڑ اور BJP کی اپنی 24 میں سے ایک سیٹ اور کم ہوتی بھی دکھائی رہی ہے overall NDA کے خاتے میں دو سیٹیں چھنٹی بھی دکھائی دیتی ہیں آج کے حالات کے اندر یہ راجستان ہے حرش مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں جتنا مت پرتیشت کا فاصلہ ہے اور راجست میں نریندر موڈی کی پرسنیلیٹی راج سرکار کا جس طرح کا کام رہا جو پورے سمیہ ایک دوسرے سے لڑتی رہی اور راجستان کی جنتہ کو لگتا ہے جس طرح کی یوجنائے کی اندر نے بھیجی مجھے لگتا ہے کہ اس کے آدھار پر یہ جو سروے کہہ رہا ہے مطلب اگر کوئی seat کانگریس کو مل رہی ہے تو میرے لیے وہ آش جنگک ہوگا کیونکہ کم سکم لوگ سوہ چناؤو میں کوئی بھی سیٹ پارٹی بہت مجبوط ہوتی دیکھتی ہے جہاں ایک دو جگہ گنجائش تھی اس کو بھی بھارتی جنٹا پارٹی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی لیکن پرتیاشی چین مجھے لگتا ہے راجستان میں سب سے بڑی چناؤتی ہوگا اگر ہم نمبر ایک بی جے پی کی دو سیٹ یں بڑھیں ہیں جولائی سے اب تک کے بیچ میں کس سیٹ 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 میں دکھائی دی رہی جو بڑھ کر تیس ہو گئی ہیں کانگریس پارٹی مجھے سکتا کہ راجستان میں کانگریس سچین پارٹی کو چناؤ لڑوا دے یا اپنے کسی بڑے نیت جتنے کی کوشش کرے تو ایک سیٹ کانگریس کو مل سکتی جس آپ سے راجستان کا سمی کرنے مجھے لگ رہا ایک سیٹ کانگریس کو اس سے اس کے حساب سے بات کریں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی ہے تو اس لحاظ سے اشوک گہلوٹ سرکار کے جانے والا یہ وقت ہے ہم کیول ٹرڈیشن کی بات کرنا ہے ورنہ وہاں کچھ بھی ہو جائے چمتکار کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لحاظ سے تو جنتہ کے لیے اگر ایک ہی طرف بوٹ ہے تو دونوں جگہ ایک ہی طرف بوٹ ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے فردھان منتری کے بھاشلوں میں دو باتیں ہمیں جلکتی بھی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان پانچ سالوں میں یہ سرکار اگر جانی جائے گی تو بھرشتہ چار کے لیے اور دنگوں کے لیے دنگوں کی آگ میں جل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منتری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسہ ہو رہی تھی نردوست لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتا کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخری نیتی صرف اور صرف تستی کر رہی ہے کیا رام نومی پرشورام جینتی ہنمان جینتی کوئی بھی دوار ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبریں نہ آتی ہو کانگریس کی بدھایا خود کہتی ہے وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامانی بہن بیٹی کی ہاں کیا ستھی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹھ سال کی ماسوم بچی سانچور کی دو ناوالک بیٹیاں ناغور میں سات سال کی بچی کوئی مجھے بتائے ان کا کیا قصور تھا لال ڈائری کے بارے میں سنا ہے سنا ہے ماتاو بہنوں نے بھی سنا ہے ادھر بچیوں نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لال ڈائری میں کانگریس کے کرپشن کی ہر کالی کرتو تس میں ہے آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائری کے کالے راج سنیے اس لال ڈائری کے کالے راج کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کھلنے چاہیے حساب چکتا ہونا چاہیے کھلنے چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونا چاہیے کھلنے چاہیے اب مجھے بتائیے کہ آپ کانگریس سرکار لال ڈائری کے راج کھلنے دے گی کیا سامنے آنے دے گی کیا اگر یہ سچ جاننا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باجبہ سرکار لانی ہوگی جب آپ سروے کی ایک سیریز کرتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مددے کون سے جڑے اور جنتا کا مود کن مددوں سے پرحابت ہو رہا ہے یہ بھی صاف صاف دکھائی دیتا ہے تو یہ جولائی اور اب تک کے سروے میں صاف ہے کہ پردھان منتری نے وہاں کیمپین کر کے ایک بار پھر لوگوں کو انرجائز کیا آپ نے کارڈر کو انرجائز کیا ہے اور وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا آج اکتوبر کے سروے میں دکھائی دے رہا ہے ویجائی جی بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے اور راجستان کا جو آپ نے دیا ہے 23 سیٹے مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہو سکتا ہے 25 بھی ہو جائے کیونکہ ایک تو بھارتی جتہ پارٹی وہاں بہت مجبوط گڑ کے طور پر پردھان منتری کے ساتھ جو کنیکٹ ہے راجستان کا 25 سیٹے بھی آ سکتے ہیں 23 بھی آ رہی ہے بھاوی جی کہہ رہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن جو راجستان کا مسئلہ ہے ایک تو وہاں پر سرکار چلی نہیں جیسے پردھان منتری جی نے بھی کہا ترپارٹی جی نے بھی کہا دوسری میرے خیال سے پورے دیشورم وہ اکیلی سرکار ہوگی جو اپنے ہی لوگوں سے لڑتی رہی اشوک گیلو جی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت زیادہ حملہ نہیں کیا لیکن سچین پائلٹ صاحب لگا تھا دھائی سال ان کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے ہیں اور اسی سرکار کے کرپش یہی تو کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لڑی نہیں نہیں لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس سرکار کے معاملے میں اور پھر یہ جو لال ڈائری کا ذکر کیا آپ نے لال ڈائری راجندر گڑا صاحب نے ویدہان صاحب میں رکھی اور وہ اس سرکار کے منتری رہے تو یہ ایک بڑی لڑائی رہی لیکن دوسری طرح پکش کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر لیڈرشپ کائسیس سے جوج رہی ہے وہاں ان کے پاس ابھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے یا ہے تو وہ تیہ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر ابھی تک پچھلے دو دشک سے وسندرہ راجے لیڈر ہوتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بار مکھے منتری بھی رہی ہیں لیکن اس بار انہیں الگ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کلیکٹیو لیڈرشپ سے جائیں گے پردان منتری جی نے وہاں کہا اس سے پہلے جو جائپور میں سبا ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کمل کے چن پر ووٹ دیجئے تو اب بینا لیڈرشپ کی بینا فیس کے کیا راجستان میں ویدھان سبا چناؤ میں وہ جو روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار سرکار بدل جاتی ہے اس کو کامیاب ہوگی یہ مشکل ہے لیکن لوگ سبا چناؤ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا بدلہ ہو ہو سکتا ہے راجستان ویدھان سبا میں بھی کیونکہ بھارتی جنتہ اشوک گیلو سرکار کے خلاف بڑی انٹی انکمبنسی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سبتر ایمیل ایج کے ٹکٹ کارٹنے کی سلحہ اشوک گیلو سبا کو دی گئی ہے تو مطلب سمجھ لیجئے کہ پارٹی میں کتنی بڑی انٹی انکمبنسی ہوگی تو کیا اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے یہ تیہ کرے گا کہ اگلی سرکار ویدان سوا میں مہا پر کس کی بنے گی ایک سوال آپ کا سوال رہ گیا تا پوچھئے جیسے ابھی راجستان کے کرائم ریٹ کی بات ہوئی ہے تو کیا یہ ایک مین ریزن ہے کہ کانگریس کے ہاتھ کمان چھوٹے ہی جا رہی ہے راجستان کی بڑا مددہ کیا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ راجستان جیسے پردیش کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے راجستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم وہاں پرانا جو گاؤں میں کہیں کہ کہیں کوئی دبانے والی کوئی اوپر جاتی ہے کوئی نیچے جاتی ہے اس کا کچھ کہیں ہم بھلے دیکھ سکتے تھے لیکن کانون ویوستہ کے طور پر مہلاؤں کو نکلنا آسورکشت لگنے لگے راجستان کی ویدھان سبھا میں منتری وہ کہے کہ یہ مردوں کا پردیش ہے اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا کانگریس کی ویدھائیگ دیویا مدیرنا کہیں کہ شام کو نکلنا مشکل ہے جو اسططی ہے مجھے لگتا ہے کہ اشوک گہلوت ابھی آخری چھے مہینوں میں چاہے جو کوشش کر رہے ہیں لیکن مہلاؤں کی سرکشہ ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور شاید چناؤں کے وقت جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گی تو ان کو یہ مددہ رہے گا اور دیکھیں ابھی مہلہ آرکشن پاس ہوا ہے ہر پارٹی کے اوپر دباؤ ہے اور ایسے میں جب یہ مددہ جڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملٹیپلائر ایفیکٹ وہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے لیچے نمشکار میرا نام ساحل ہے میرا پرشن نہ صرف راجستان نہ مددہ پردیش بلکہ پورے بھارت جیسے بھی آپ نے سر بولا کہ بھاری نیویش آ رہے نیویش آ رہے لیکن پرائیویٹ کمپنیز کا آ رہے ہماری سرکار نے دو ایسی کمپنیز ہیں پرائیویٹ پبلک سیکٹر کمپنیز جس کو کئی نہ گئی نکار دیئے اس پر ہم نے ایک بار پیچھے بھی بات کی ایک سوال کے جواب بھی لیکن چناوی کانٹیکس ہریانہ میں جیسے اوڑ پینچن سکیم کا مددہ چلا اور اب وہی باقی راجیوں میں بھی کامریس پارٹی پرائیاس اس کا کر رہی ہے ہمارچل میں تو وہ مانا گیا کہ وہ ایک قسم کا ایک سفیکٹر تھا اور اس نے بہت نقصان کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا اور اس سرکار اس نعرے پر آئی تھی کہ مینیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کم سے کم یہاں چکہی سارے نوجوان ہیں کسی سرکار کی پولیسی اور اس کے ایکشن میں کتنا فرق ہے میں نے آپ کو آقلا 1994 اور 2012 کا اس لئے بتائے کہ تب موڈی نہیں تھے جب سرکاروں نے کہندری کرمچاریوں کو کم کرنا شروع کیا لیکن جب کوئی کمٹیشن نہیں تھا تب بھی بی ایس این ایل کا اور ایم ٹی این ایل کا جو سرویس تھا وہ آپ میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے تھے سوال یہاں یہ ہے کہ کیا انوائیبل چیزوں کو سرکار کے نام پر چلانا چاہیے جیسے ابھی کچھ سمجھ پہلے تک جو لوگ ایر انڈیا کی فلائٹ میں جا رہے تھے اور ابھی جو جا رہے ہیں ان کو انتر دکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایموشنل ایشو زیادہ دکھتا ہے لیکن جب آپ کام کرنے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو سیلری پرکس لائپسٹائل آپ کو جو دوسری چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ملتی دکھتی ہیں کام زیادہ کرنا ہوتا یہ بات سہی ہے میرا question یہ ہے کہ جب جیسٹی لاغو ہوا تھا اور جب ڈیمونٹائزیشن ہوئی تھی تو مائنورٹیز کے لئے تو بہت سارے پولیسیز نکال دیا گئے تھے بہت کچھ ہو گیا تھا میڈل کلاس اور جو بزنسمن فیملیز ہوتی ہیں ان کے لئے تو کوئی پولیسیز نہیں نکالتا ہے تو اگر آگے ہم جیسے الیکشنز میں آپ کو ووٹ دیں گے تو کیا میڈل کلاس کے لئے بھی کوئی پولیسیز یا کوئی ریفارمز بنیں گی میڈل کلاس کیا ٹیکن فور گانٹی ہے میڈل کلاس ٹیکن فور گانٹی نہیں ہے ایکچولی دیش کی ساری یوجنا ہی میڈل کلاس کے لئے ہے آپ مدرا یوجنا کی بات کر رہے آپ اس کے لئے انڈیا کی یوجنا کی جو بات کر رہے کوشل یوجنا کی بات کر رہے آپ آئی آئی ٹیز کھول رہے ہیں آپ ایمز کھول رہے ہیں یہ سب میڈل کلاس کے لئے ہیں میڈل کلاس ایک ایسا ووٹ بینک نہیں ہے جس کے لئے آپ اسپیسیفک کھولیں کیونکہ میڈل کلاس میں جاتی دھرم سب کچھ مکس ہو جاتا ہے تو وہ ووٹ بینک کے طور پر کام میں نہیں آتا لیکن ہندوستان کی زیادہ تر یوجنا سرکاروں کی یوجناوں میں میڈل کلاس فوکس ہوتا ہے لیکن اب جو سرکار آئی ہے اس سرکار میں جیادہ کام پچھڑوں کے لئے دلیتوں کے لئے او بیسیز کے لئے کیا گیا کیونکہ اس سرکار کا ماننا ہے کہ ان کا جب تک اپلیفٹمنٹ نہیں ہوگا ان کو جب تک آگے نہیں بڑھایا جائے گا تب تک ساماج میں سمرستہ نہیں آئے گی اور ایک برابر کا موقع نہیں ملے گا اس لئے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ موڈل کلاس کے لئے کچھ نہیں کیا گیا لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے سارا وہ موڈل کلاس کے لئے یہ ہے آپ جو ایکسپریس وے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہائی ویز دیکھ رہے ہیں آپ جتنا موٹر ویز دیکھ رہے ہیں جو ہوای جاج یہ بنیں ائرپورٹس بنیں ستر ائرپورٹس بن گئے ہیں تو یہ سب میڈل کلاس کے لئے جب پردان منتری کہتے ہیں کہ ہوای چپل والا ہوای یاترہ کرے تو یہ ایک ایسپریریشنل اور جب ایسپریریشنل انڈیا کی بات ہوتی ہے تو وہ میڈل کلاس کے لئے بات ہوتی ہے آج ہندوستان کا ہر میڈل کلاس کا بچہ کافی بچے پریواروں میں وہ ویدیشوں میں پڑھ رہے ہیں دوسرے شہروں میں کم سے کم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے شہروں میں بہتر کام کر رہے ہیں اس لئے روجگار کے کانسپٹ پر بھی میں بات کرنا تھا جتری پاٹھی جی نے کہا کہ روجگار کے کانسپٹ کو آپ کنونشنل ڈیجائن سے چھوڑ دیجئے اب وہ سرکاری نوکریوں میں نوکری کو ہی روجگار ماننا ٹھیک نہیں آپ کامپیٹنس وہ آپ کا ٹول ہے نہیں لیکن ایک لائن میں کہہ دوں کہ میڈل کلاس کو نہیں لیکن موڈی جی تھوڑا سا ٹیکس برڈن کم کیجئے یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے باقی ٹھیک وہ دے رہے ہیں لیکن ٹیکس برڈن تو کم کرنا چاہیے سری ایک سوال پیٹا بینا مائک کیا نہیں ہو پائے گا یہ پہلے پوچھلے پھر آپ پوچھتی جیگا پولی نمشکر جیشری رام میرا نام میدان ملتر ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کانگریس کا فیس بن جے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں جیتنا موڈی سرکار نہیں ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں موڈی سرکار نے ایسا کچھ کام کر دیا ہے جو کہ کوئی اور پولٹیکل لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا اور جو بھی ایکسٹرنل انہوں نے اپنی کنٹری کو شٹرونگ کر رہا ہے باقی باقی کنٹری سے اپنی الیشنس ٹرونگ کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں کر بائے گا اور میں آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے شراب گھٹالے سے جڑی ہوئی سنجھے سنگھ کو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے لیے پانچ دن کی ریمانڈ مل گئی ہے دس اکتوبر تک سنجھے سنگھ ایڈی کی ریمانڈ میں رہیں گے ان کو کوٹ پہ پیش کیا گیا تھا دلی کے راؤزمنیو کورٹ میں اور ان کو دس اکتوبر تک کے لیے ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے ایڈی کی تو پانچ دن کی ریمانڈ سنجھے سنگھ کی ایڈی کو مل گئی ہے اور اسی کی امید زیادہ تھی کیونکہ کل ان کو ارسٹ کیا گیا تھا آج ان کو کوٹ پہ پیش کیا گیا اب ایڈی جو ہے اس شراب گھٹالے کی سلسلی میں ان سے پوچھتاچ کرے گی اور ان کی ارسٹ کے گراؤنڈز بھی یہی بتایا گیا تھے کہ کل دنور دس گھنٹے چلی پوچھتاچ میں وہ سیوگ نہیں کر رہے تھے اور اسی لیے ان کو ان کی کسٹوڈیل انٹیروگیشن جو ہے وہ ضروری پائے گئی تھی آپ کا سوال اس کا جواب اگر ہم ایک بریک کے بعد لے لیں تو ٹھیک رہے گا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ان کے سوال کا اتر بھی ہوگا دیش کے آواز انڈیا ٹیوی سی این ایکس کا یہ سروے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے آپ کو جولائی میں ایک سروے دکھایا تھا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی لیڈ اینڈی ایک کو تین سو اٹھارہ سیٹوں کے ساتھ بہومت مل رہا تھا آج جو ہم سروے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کل تک اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کیا گیا یعنی تین تاریخ تک ہم نے آپ کو کئی راجیوں کا سروے ابھی تک دکھایا جس میں ہم نے ساؤت سے شروع بات کی تھی تیلنگانہ آندھر پردیش کیرل کرناٹکہ تمیل لادو اس کے اولا اسام اور پوروطر کے سارے راجیوں کا سروے ہم نے آپ کو دکھایا ہم نے بات کی اس میں چناوی راجیوں کی چھتیزگر راجستان اور مدھر پردیش کی اور اس کے بعد آپ ٹیلی دیکھ رہے ہیں دوستو انڈیس سیٹوں کا سروے یہ ایمپورٹنٹ سٹیٹ ہے اس سے پہلے ان کا ایک سوال آیا تھا سوال سے زیادہ اس سٹیٹمنٹ تھا اس پر میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کچھ بھی کر لے جیتے گی تو بی جے پی ایک بار زرہ پھر بتائیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر میرے کو ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ جیسا کہ موڈی جی نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں کر رہا ہے کوئی اور اگر political leader آئے گا تو اس کو کرنے کے لئے بہت مشکل ہوگی جیسا کہ موڈی جی نے جو بھی ہمارے external affairs موڈی جو کہ کسی international relations باقی countryوں سے ان کو بہت بہت زیادہ impact کیا ہے اور وہ کافی positive impact کیا ہے تو ویسا میرا کہنا یہ تھا کہ ویسا کوئی اور political leader آئے تو وہ نہیں کر بائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو مطلب ان کے آس پاس نہیں دکھائی دیتا کوئی نیتا مطلب کہ کوئی جو کام وہ کر گئے ویسا کام کوئی اور نیتا فیلحال کرتا وہ دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے ان کے opinion اس پر آگے ہم بات کریں گے اب چونکہ ایک اور strong leader کی ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں پشری منگال میں ممتاب انرجی کی بیالیس سیٹ ہے ممتاب انرجی کے راج میں اور vote share کی اگر بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا آلائنس میں یہ ترنمول کانگریس لیفٹ کانگریس تینوں ہیں لیکن کیا بنگال جیسے راج میں ان کے بیچوں میں ان کے بیچ سیٹوں کا کوئی تالمیل بیٹھ پائے گا یہ دیکھنا ہوگا آگے جا کر کے سیٹوں کی اگر بات کریں تو بی جے پی دس سیٹ حاصل کرتی بھی دکھائی دیتی ہے اور یہ بی جے پی کی رئے بڑا ڈینٹ ہوگا دوہزار انیس سے آٹھ سیٹوں کا نقصان 18 سیٹیں تھیں بی جے پی کے پاس دوہزار انیس پہ آج کے حالات میں دس سیٹوں پر بی جے پی جیتی دیکھتی ہے اور ترنمول کو سیدھا آٹھ سیٹوں کا سیٹوں کا فائدہ وہ تیس پر پہنچتے دکھائی دی رہی ہے لیفٹ فرنٹ شونیا کانگریس پارٹی زیرو تو سیدھے سیدھے آپ کہیے اگر تو انڈیا آلائنس 32 اور اور انڈیا دس یہ پششی منگال کی حالت دکھائی دیتی ہے اور اوورال ٹیلی میں آپ دیکھئے تو اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا جیسے یہ انڈیا آلائنس کے خاتے میں 32 سیٹیں جڑی ہیں 110, 110 انڈیا بھی اور انڈیا آلائنس بھی 110 پر کھڑا ہے انڈیا اکتالیس پر 261 سیٹوں کا سروی وہ آپ کے سامنے آج چکا ہے لگ بگ آدھی سیٹوں کا سروی جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے انتر کیا کیا فرق پڑا ہے ہمارے دو سروی ان دو سروی کے بیچ میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جولائی سی لے کر ابھی تک تو یہ آپ کے سامنے اس میں آپ کو بی جے پی کی ٹیلی کم ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہے دو سیٹ بی جے پی کی کم ہو گئی اور دو سیٹ انڈیا کی بڑھ گئی ہے یہ فرق کہاں سے آیا ہے یہ ترنمول کی ٹیلی میں فرق آیا ہے یا کانگریس کی ٹیلی میں ایک سیٹ تو کانگریس کی جو جو الائنس کے بجے سے ان کو بن رہی ہے وہ مالدہ دکھن سہید ہے ایک جو دوسرے ان کے جو ایم پی ہے وہ اپنا سیٹ بچا پا رہے ہیں وہ الائنس کے بجے سے پچھلی بار وہاں پہ بی جے پی کے ساتھ ان کا فائٹ تھا لیکن چونکہ الائنس کے بجے سے تی ایم سی کا ووٹ ٹرانسپر ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو منورٹری ووٹ بہت بڑے تعداد پہ ہیں تو وہ سیٹ کانگریس بچا لے گے اس لئے آپ کو دیکھ رہا ہے کانگریس کی ایک سیٹ بن رہی ہے اور ایک سیٹ ٹی ایم سی کی بن رہی ہے دیکھیں وہاں پہ جو دو مہینے میں جو چیزیں بدلی کیوں ہیں وہ دیکھیں ایک تو جب یہ ایلائنس بنا ہے تو اس میں پہلے دیکھا دیکھا جاتا ہے کہ ممتہ بنر جی ایک سائیڈ لائن کر رہے لیکن جس طرح ان کے دوارہ اس نام کو ایناؤنس کیا گیا اس کے بعد انڈیا تو ایک بنگال کے لوگوں میں ایک طرح کی آکانچہ کہ سائیڈ وہ فرنٹ رنر ہو سکتے ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ بی جے پی کا جو ووٹ بینک بینگول میں ہے وہ کانسولیڈیٹیڈ ہو گیا نورت بینگول کی طرف اور دو تین سیٹے ہیں جو ادھیکاری فیمنی ہے ان کے آس پاس کسیرے ہیں جو حل دیا بگر ہے اس کے آس پاس باقی جگہ بی جے پی کا نہ کوئی پولٹیکل پروگرام ہو رہا آپ دیکھیں گے بی جے پی کے جتنی بھی سینٹر لیڈرسیپ ہے بیدھان سبح چنانب میں ہار کے بعد بنگال کو لبک چھوڑ دیا اپنے حالوں پر چھوڑ دیا کوئی بھی بڑے نیتہ وہاں پر کوئی ویجٹ نہیں کرتے انہوں نے لگ بگ ایسا ہے کہ وہاں پروٹیسٹ بگر تو ہوتی ہے لیکن جب تک آپ سینٹر سے کوارڈینیشن نہیں کرو گے ایک اور جو مہتپورن چیز ہے وہاں پر جو بی جے پی کے ساتھ جو بینگول کی جو جنتہ جوری تھی جو جوری تھی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا متوہ سمدائی جو تھا جن کو کی ایک سٹیجنسپ دینا تھا تو بی جے پی بی جے پی کا وہ پرومیس تھا بہت بڑا پرومیس جس کے بجے سے وہ ایک ان بلوک ووٹ میں سیند لگائی تھی بی جے پی وہ پہلے ٹی ایم سی کا ووٹ بینک ہوا گر تھی وہ ووٹ جب بی جے پی نے سی اے کو لاغو نہیں کیا تو وہ چھٹک کے پھر بی جے پی ستر ہوا سنسد کا تو بڑی چرچہ تھی کہ اس کے بعد بی جے پی سرکار جو ہے سی اے کے رولز فریم کر دے گی اگر اس دشاہ میں بی جے پی آگے پڑتی ہے سیٹیزنشپ دینے کی راہ پر تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ایمپیکٹ بھی ہو جو سیٹوں میں بھی تبدیل ہوگا یادی بی جے پی یادی ایسا کرتے تو تو وائلنس بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے پوسٹ چناب جو وائلنس ہوتا ہے تو جس طرح کا وائلنس وہاں اسمبلی کے بعد ہوا اس طرح دیکھا گیا کہ بی جے پی اپنے لوگوں کا پروٹیکٹ اس دھنگ سے نہیں کیا جس کے بعد جو اس کے ایکٹیو میمبر جتنے بغیرے تو وہ چھوچھوڑ کے دوسرے پاتھ آپ دیکھیں اس کی چرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اگر یہ اگر ریالسٹک ہیں یہ آکڑے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنگال کی حقیقت ہے اگر یہ تو بی جے پی کے لئے بڑا ڈینٹ ہے آٹھ سیٹوں بنگال سے کم ہونا انیس کے طرح میں نہیں نشید طور پر اور صرف یہ اس طرح سے نہیں ڈینٹ ہے کس سیٹیں گھٹ گئیں یہ ممتہ بنر جی کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنی تھی بہت مجبوط دکھ رہی تھی ویدھان سبھا چناؤں میں تین سے ستہتر جانا اٹھارہ لوگ سبھا سانسد ہونا اور اس کے بعد آپ یہاں پہنچتے ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی رن نیتک طور پر اپنے نیتہ نہیں کھڑے کر پا رہی ہے اپنے کارکرم نہیں دے رہی یہ تو ایک بات ہے دوسرا وہاں چین بھی بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے ابھی انانت مہاراج کو راجنی تھی بھیج دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ لے آئیں گے اپنا ووٹ لیکن جب وہاں بھی اپچنا ہوئے تو نتیجے سے سامنے آ گیا کیا اس سے تھی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بنگال کو لے کر پشم بنگال کو لے کر اپنی رن نیتک طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پکٹی والی یوج نہ ہو اس میں بہت بڑی چوک کر رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا نام ان کے کارکرم وہ اس کو لاب جیتے ہیں لیکن اس لاب کو کوئی بڑا کر کے دکھائے وہ مشکل ہو رہی ہے اور اگر یہ مشکل ہوگی تو اس کا اثر دوسری جگہوں پر بھی پڑتا ہوا دیکھے گا نہیں جیکن آپ کے جب سارے پتے ٹھیک فٹ ہو رہے تھے آپ کو پشم بنگال آپ نہیں جیتے ٹھیک ہے لیکن کہاں سے کہاں آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے چناؤں میں آپ کے پاس نریندر موڈی جیسا لیڈر ہے آپ کے پاس سٹیٹ میں جو آپ ڈھونٹے تھے لیڈر سبندہ ادھکاری کے طور پر وہ مل گیا ہے آپ کو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جتن نہیں کرتے وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کہیں بھی مدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے باوجود کیوں پچھڑ رہی ہے بنگال میں وی جی پی دو بڑی وجہ ہے وہاں پر ایک تو ممتاب انرجی انڈیا الائنس بننے کے بعد ایک اور جیادہ سٹرونگ لیڈر کے طور پر آئی ہے اور بنگال میں پچھلے پچھتر سال سے بنگال ایک پردھان منتری کا انتظار کر رہا ہے آکانکشی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممتاب انرجی بنیں گی لیکن پردھان مکھر جی کا بھی نام آیا تھا اور آپ کو دھیان ہو تو اس سے پہلے بھی جوتیر باسو کا نام بھی آیا تھا تو پسچپ بنگال انتظار کر رہا ہے کہ وہاں سے کوئی پردھان منتری ہو جائے یہ آکانکشا بھی ممتاب بنرزی کو ایک مجبوط دعوے دار بناتی ہے اور مجبوطی ان کی پارٹی کو دیتی ہے وہاں پر اور انڈیا آلائنس میں وہ سب سے مجبوط لیڈر اسے میں دیکھی جاری ہیں اگر راحل گاندی کے کانگریس کے لیڈر کے طور پر چھوڑ دیا جائے تو دوسری طرح بھارتیا جنتہ پارٹی نے اس اسٹیٹ کو اپنے بھروں سے چھوڑ دیا ہے اپنے بھروں سے چھوڑ دیا وہی میں سوزنا چاہ رہا ہوں کیوں ہوں ایسا آپ جہاں بڑھنا چاہتے ہیں بڑھت آپ نے ملی ہے لیکن وہ پشم منگال میں بیدھان سبح چناؤں انہوں نے پوری لڑائی لڑی اور اس لئے وہ آسان نہیں تھی وہ بڑی جیت ہے میں اس کو بھلی سرکار نہیں بنا پائے ہوں لیکن تین سے ستتر سیٹوں پر پہنچنا اور اس کے بعد جو اٹھارہ سیٹیں یہاں پر لوگ سبح میں بھی آنا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ دیکھا اپنے پنچائے چناؤں میں پشم منگال کی پولٹکس میں وائلنس جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ممتاب اینر جی لیفٹ کی وائلنس کو مقابلہ دے کر ہی وہاں پر بنی دی اور اب ممتاب اینر جی کو مقابلہ دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ چاہیے یادی آپ اپنے کارکارتاؤں کو اس وائلنس میں ساتھ نہیں دے رہے سپورٹ نہیں دے رہے سوہندو ادھکاری بھلی کارکم کرو لیکن سینٹرل سے کوئی وہاں پر بیک اپ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پشم منگال کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنے حال پر بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے بھی یہی کاف آویش کی بھی یہی اپینین ہے جی سر سمیر جی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں کیم کرنا ہے کیلاش ویجیوارگی نے بنگال میں گھر رینٹ پہ لیا تھا اور مہینے میں 20-0 بنگال میں رہتے تھے ہمیشہ بھی لگاتا دورہ کرتے تھے سنگڑن کا حصہ بڑھاتے رہتے تھے لیکن اب کیلاش ویجیوارگی کے پر بھاری نہیں ہے چناؤ و ہانکات مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ جو پردیش ادھکش بنایا ہے دلیب گوش پہلے پردیش تھے اس کے بعد سکاند مجھدناور کو بنایا دیا تو کوئی بھی ایسا پردیش ادھکش رہاں نہیں جو بہت آکرمک طریقے سے بنگال کے اندر سنگڑن کے اندر جان ڈال سکے تو مجھے سا لگ رہا ہے کہ اس کے کارڈ بھارتی انتہ پارٹی کو وہاں نقصان اٹھانا پڑا ہے بہت سے لوگ تو بہت سے کانسپیریسی تھیوری بھی چلاتے ہیں کہ کہیں پیچھے سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں موڈی جی کے اور دیدی کے اپسندیل بنسل کو وہاں سنگڑن کے جمعیداری دیا لیکن اپسندیل بنسل کا سمسیاہ یہ کہ انہوں نے تیلنگانہ کا بھی جمعیداری دیا گیا ہے تو وہ اب تیلنگانہ میں جیادہ دھیان دے رہے گا کہ تیلنگانہ میں بھی چناؤ ہوئے بنگال میں انہوں کا دھیان کام ہو رہا ہے تو سنگڑن کے اس طرح پر بارتی انتہ پارٹی وہاں بہت ویق ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسا راجے ہو جہاں گروہ کا پروسپیکٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے اور انیشنل گروہ کا پروسپیکٹ اس کے بعد آپ دور میں آپ سکھل پڑھ رہا ہے آپ دیکھئے جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کمجور ہوئی ہے وہاں پر سب جگہ لیڈرشپ کائسیس ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک سٹرونگ لیڈر نہیں دے پائے چاہے وہ مدھے پردیش میں ہو رہا ہو آج یا راجستان میں ہو رہا ہو یا چھتیس گھڑ میں ہو رہا ہو یا ویس بینگول میں ہو رہا ہو چلی جلدی سے اوڈیسا کے آنکھوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد کچھ سوال لے لیں گے ہم ہماری آرڈینس کے اوڈیسا 21 سیٹوں مالا راج ہے اور جلدی سے بوٹ شیئر پر نظر ڈال لیتے ہیں اوڈیسا کا بوٹ شیئر آپ کی سکرین پر آنے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اوڈیسا میں 41 پرسنٹ بوٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بی جے پی کو 45 پرسنٹ 45 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کو 11 پرسنٹ بوٹ مطلب یہ لڑائی اب سیدھے سیدھے بی جے ڈی بنام بی جے پی بن گئی ہے اوڈیسا کا سروے یہ بتا رہا ہے 21 سیٹیں ہیں سیٹوں میں یہ ووٹ شیر کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجے بی جے پی آٹھ سیٹ بی جو جنتہ دل تیرہ سیٹ کانگریس کوئی سیٹ نہیں آنے بھی کوئی سیٹ نہیں کانگریس کی ایک سیٹ پیشلی بار تھی وہ جڑ رہی ہے بی جے ڈی کے خاتے میں بی جے پی کو آٹھ سیٹ ہی پیشلی بار ملی تھی اس بار بھی آٹھ سیٹ ہی اوڈیسا کے اندر ملتی بھی دکھائی دی رہی تو بی جے پی جہاں تھی وہاں ہے کانگریس پارٹی کا اوڈیسا میں نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں دو سو بی آسی سیٹوں کا سروے ایک سو اٹھارہ پر انڈیا انڈیا الائنس ایک سو دس انڈیت چاوان پر چلدی سے کچھ آپ کے سوال بچے ہوتا ہم لے لیتے ہیں پیچھے بھی دیں ان کو دیجے پہلے پھر آپ نی لیجے گا پھلی مسکار سر میرا نام کشنا ہے میرا سوال یہ ہے جو ابھی انڈیا کینیڈا کی بیچ میں جو ریلیشن خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پولٹیکل اس میں کیا رول ہے اور یا کینیڈا جو ہمارے انڈیا کے لیے دوسرا پاکستان بنتا ہو دکھائی دی رہا ہے میں ان کو تھوڑا سا چناوی کانٹیکس دے دیتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ٹروڈو نے کہا جو بھارت پر الزام لگایا اس الزام سے بھی بھارت کی سرکار جو ہے پاپلر ہوئی اگر وہ سچ ہے تو بھی پاپلر اگر وہ جھوٹ ہے تو بھی انہوں نے وہ بات کہہ دی جو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کیا وہ سارا پرکرن بھارت کے پکش میں ہی جا رہا ہے نہیں نشت طور پر جا رہا ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت سرکار بہت official statement ہے کہ ہماری یہ policy نہیں کہ ہم کہیں اور جا کر کسی کی ہتیا کرائیں یا اس طرح کا کام کریں لیکن دیش میں لوگوں کو یہ کی بات لگتی ہے کہ آج اگر بھارت کا دشمن کندھار کابل کراچی کھائبر پکتونوا یا پھر اٹاویا یا ٹورنٹو میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے مشکلیں بڑھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹین ٹوڈو نے جو بیان دیا اس کے سپورٹ میں کوئی فیکٹ کوئی ویڈیس دیا ہے ان کی ہی سرکار میں جو سانسد ہیں ہندو سانسد چندن آریا وہ کہہ رہے نہیں دیا جو ان کے بھی پکشی نیتا ہے وہ کہہ رہے نہیں دیا امریکہ نے اپنا سٹینڈ بدل لیا ہوا کہ جسٹین ٹوڈو اپنی دیش کی گھرے لو راجنیتی کو سٹل کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر رہے تھے بھارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اپنی پولیسی کو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل افیرز پولیسی وہ پہلے سے سٹرونگ ہوئی ہے مجبوط ہوئی ہے پوچھیں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹویلت کے بعد اینٹرنس اگزامز کے فارم بھڑتے ہیں تو اس میں آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ سکھ مائنیوریٹی کے ہو کرشن مائنیوریٹی کے ہو یا سٹسی تو اس وجہ سے کافی جنرل جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا سوال آج جو دیش میں راجنیتی ہوری اس سے جڑا ہی ہے جاتی کی راجنیتی جاتی کا سروے بیہار میں نکالا گیا ہے یہ سارے کیا آج کی زمانے کے ایشوز ہیں آپ اس آرڈیونس کے اس جنتہ کے بیچ میں وہ کہیں بز کریٹ کریں گے وہ اس آرڈیونس کے بز کریٹ کرنے والا ایشو ہے لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا یہ سوشل ریفرنس کا سوال ہے یہ واجب ہوتا ہے بہت طرف سے ایک طرف سے ہی واجب ہوتا ہے کہ جو لوگ جینوین لوگ ہیں جن کو موقع ملنا چاہیے ان کو موقع نہیں مل رہا لیکن اس کا دوسرا واجب پکش بھی ہے کہ جن لوگوں کو پچاس سال میں پچھتر سال میں موقع نہیں ملا کیا ان کو موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے اور یادی ان کو ریجرویشن پچھلے پچھتر سال میں ملا تو کیا وہ اس اسطر پر آ گئے یا پھر جن میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں ان کو باہر کرنا چاہیے اور کچھ نئے لوگوں کو لانا چاہیے تو یہ ایک بڑا complicated سوال ہے اور اس کا ہر پکش کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جاتی سروے کیا مددہ ہے اس چناؤ کا مجھے لگتا ہے انڈیا گھٹمندن جو ہے جاتی جنگڑنا کو جرور ایشو بنائے گا کیونکہ اس کے پاس نریندر مودی کے کام کی یا اور جو ان کے ایشوز ہیں اس کی کوئی کاٹنی ہے جاتی ہے جنگڑنا کے علاوہ آپ سب لوگ تو بوٹر ہیں یہ جاتی کس کی کیا ہے اس کا سروے کرایا جائے کتنے لوگ او بی سی ہیں کتنے برامن ہیں کتنے کون سی جاتی کیا آتے ہیں یہ کیا matter کرتا ہے آپ کے لئے کیا یہ ایشو راو کا ایشو ہونا چاہیے ایک سوال اگر مائک جن کے پاس ہے مائک کن کے پاس ہے آپ نے نہیں پوچھا ہے بھی پوچھے نمسکار میرے نام آدھے گوپتہ ہے I want to ask ki سر ویسک تو بی جی بی like 9 years سے ہے like 9 سال سے ہماری وہ رہی ہے لیکن اگر ابھی بھی وہ جیتی ہے تو وہ پاورٹی کے لئے پولیسیز کیا کیا لائے گی کیونکہ اس نے 9 سال میں تو بہت اچھا کر رہا پاورٹی کے لئے گریبی کے لئے لیکن اگر اور کوئی پاورٹی جیتی ہے تو اس سے بیٹر پولیسیز لا پائے گی وہ بھاویش بول بھاویش جواب دینے میرے خیال سے جو بھی ابھی آنے والے چنان میں ہم سبھی لوگوں کو مینیفیسٹوں پر جرور دھیان رکھنا چاہیے کونسی پاورٹی کونسی ایلائنس کیا اپنے پرومیسز لے کے آتی ہے اور انہیں کو دھیان میں رکھتے ووٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے دونوں ہی پارٹی اس چیزوں میں آگے ہے اور دونوں ہی چیزیں کچھ نہ کچھ گھوثنا کریں گے ایک آخری سوال آج کا ہو جائے گا پوچھیں بات نمشکار سر میرا نام سنجن ہے میرا پرشنی یہ ہے کہ اوڑیسا آج بھی انے راجوں سے بہت پچھڑا ہوا ہے آج بھی پورٹی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے اوڑیسا میں بی جے پی اس چیز پہ اوڑیسا پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی بی جو جنتہ در ڈیولپمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دی رہی اور اس لئے وہ بہت پچھڑا ہوا راجہ ہو رہا ہے اوڑیسا آپ گئی ہیں اوڑیسا کبھی میں اوڑیسا سے ہی ہوں اچھا آپ اوڑیسا سے ہی ہیں میں اس معاملے میں کہہ دوں دیکھیں آپ دوسرے جہاں پہ اوڑیسا نوین پٹنائی کی سرکار ہے ایسے بار بار ریپیٹ تو اسی لئے ہو رہے کیونکہ وہ اچھا کام جرور کر رہے ہیں جہاں تک بات کیونکہ وہاں پہ بی جے پی کیوں اچھا نہیں کر رہے تو سائد آپ پولٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور دونوں میں ایک میچ فکسنگ بھی چل رہے سائد یہ وجہ ہو اور عیسا کی بات آپ نے بتایا اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے نوین پٹنائی بار بار کیوں جسے لوگوں کو کام نہیں کرتے کھانا ملتا ہے آرام سے کم پیسوں میں اس لئے وہ ووٹ بھی اسے نوین پٹنائی کی ایک چھوٹا کومنٹ سمیر جی گا بلکل یہ کاریٹ نہیں ہو سکتا کہ اسے چاول سستہ دے رہے تو اس کے کاروں کی سکاری پیڑ ہو رہی ہے نوین پٹنائی لمبے سمجھ سے مکھے منتری ہے اور وہ ایک بہتر مکھے منتری ماں ثابیت ہوئے اس لئے لگاتا راجی کے جنتوں نے چناؤں جیتا رہی ہے اور ان کا رہنسین بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ کتکہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں ایسا نہیں کہ رمین پٹنائی بہت ایشو آرام سے رہتے ہیں اور راجی کی جنتہ گریبے وہ خود سادگی سے رہتے ہیں اور لگاتا رہا ہے انہوں نے ڈیوڈیسا کی جنتہ نے سلیس راہزم نے اوڈیسا سمجھت بہت سارے راجیوں کی چرچہ کی ہے ایک رائنگ جوڑ دیتا ہوں اب یہ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو دس نہیں چلیے تو اب دیکھئے یہاں سے یہ دو سو بیاسی سیٹوں سے آگے کہاں تک پہنچنی ہے انڈیا آلائنس یا انڈیا کی ٹیلی انڈیا فیلہال ایک سو اٹھارہ پر اور انڈیا آلائنس ایک سو دس پر آگے آپ کو بتا دیں آپ آج جیسے ورلڈ کپ کا پہلا میچ شروع ہوا ہے آپ اس کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میچ کی طریقے سے لے کر کے چلیے اور روز جڑی ہے ہمارے ساتھ چار بجے سے ڈاٹ اور سات بجے تک ہم بات کریں گے دوہزار چوبیس کے چناؤ آج کی پرستیتی میں اگر آپ بوٹر کے پاس لے کر کے جائیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے آج کچھ سیٹوں کی بات ہوئی ہے راجیوں کی بات ہوئی ہے کل چار بجے سے سروے کو پھر آگے بڑھائیں گے ہم یہی سے انڈیا ٹی وی سی این ایکس کا سروے اب کی بار جنتہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے سرکار میں ڈلی پنجاب گجرات مہاراش یہاں اگر چناب ہوں تو کون فردان منتری بنے گا کل شام چار بجے ہمارے ساتھ ضرور جو گئے بہت دھنے بات ہمارے مہمانوں کا اور آپ سب لوگوں گا بہت شکریہ نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز میں ہوں سورم سرما آج سے کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے یسے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں ایک میچ چل رہا ہے ویسے ہی ایک میچ مدھ پردیش میں چل رہا ہے ایک میچ دلی میں چل رہا ہے سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف پوری انڈیا آلائنس ایک جوٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے دلی میں اس وقت زبردست ایکشن ہے ایڈی سنجے سنگھ کو لے کر عدالت پہنچ چکی ہے اور جیسے ونڈے میچ میں ہر پل سکور بدلتا ہے ویسے ہی آج ہر پل خبر بھی بدل رہی ہے پرینکہ گاندھی مدھ پردیش کے دھار میں تھی پردھان منطری نریندر موڈی ابھی جبلپور میں ریلی کر رہے ہیں اور یہ سارا ایکشن مل کر یہی اشارہ کر رہا ہے کہ دیش میں الیکشن کی پچھ تیار ہو چکی ہے دیش کی جنتہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جو سیاسی میچ دوہزار چوبیس میں کھیلا جانا ہے اگر وہی میچ آج ہو جائے تو پھر ونر کون ہوگا اس مقابلے کا من اف تو میچ کون بنے گا نریندر موڈی راحل گاندھی یا کوئی اور ہم انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کا آپ کو سب سے تازہ سروے دکھائیں اس سے پہلے دلی کی آ رہی اس وقت کی بڑی خبر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں خبر ہے کہ سنجے سنگھ کی کوٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجے سنگھ کو موقع ملا کہ اپنے کوئی ایک بات وہ کہہ سکیں تو انہوں نے سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ لگایا اور کہا کہ موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لیے سب کو گرفتار کروا رہے ہیں ہم آج کا یہ اپینین بول کیا کہتا ہے اس کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے زرہ دیکھئے سنجے سنگھ کو کوٹ میں لائے جا رہا تھا سنجے سنگھ اس وقت کیا کہہ رہے تھے سنجے جی کیا کہنا چاہیں گے ساتھ سنجے جی سنجے جی سنجے جی سنجے سنگھ کے گھر گئے تھے انہوں نے باہر نکل کر یہی بات کہی نریندر موڈی چناؤ ہار رہے ہیں آج سنجے سنگھ نے کہا موڈی چناؤ ہار رہے ہیں سنجے راؤت وہ بھی پہلے ایک معاملے میں جیل جا چکے ہیں انہوں نے بھی کہا میں تو بھگت بھوگی ہوں اس بات کا مجھے بھی گرفتار کیا تھا موڈی جی چناؤ ہار رہے ہیں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا نیتا ویپکش کا آپ کو یہی لائن ریپیٹ کرتا ہوا ملے گا اور پردھان پنتری کیا کہہ رہے ہیں آج کی صبح میں بھی انہوں نے کہا چوری کی ہے تو جیل تو جاؤ گے اب ان سارے مددوں کا جنتہ کے بیچ میں کیا اثر ہے تو آج ہماری کوشش یہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ سکرین پر اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی شونی کا آنکڑا دکھائی دی رہا ہے ہم آف کیجئے گا آج کی سروی کے نتیجے آئیں گے تو یہ خانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نریندرمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس بار آپ کو دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا جواب دینے کی ہے اس کا اشارہ کیا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھاویش جا جنہوں نے یہ سروی کیا سی این ایک سے ہمارے ساتھ ہیں ذرا تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے بھاویش سواگت ہے آپ کا ہرش بردن ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ ہیں ہرش بردن جی سواگت ہیں ویجی تریویدی جی ویجی کا سواگت ہے اور سرجن کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سرجن آپ کا ہی بہت سواگت ہے سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویریں ابھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتا میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کرپشن کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آرپ لگاتا ہے اس نے چوری کی کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زور زبردستی ہو رہی جیسا سنجے سنگھ کہنا ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے چناو پر بھرشتہ چار کے کسی معاملے کا اثر پڑتا ہے پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کہ کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا اور جو جیل جائے گا وہ تو چلائے گا آپ کے سامنے میں پہلی جو سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں وہاں بی جے پی کا سکور وہ تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا تھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تارجن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ راجے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ رہا ہے آج کے سروی کا میں آپ کے سامنے رکھوں یہ کیونکہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سروی کب کیا گیا تو 20 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر یعنی کل تک یہ سروی چلا 20 ستمبر وہ تاریخ جب وشیش ستر سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیس ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دون سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے 310 لوگ سبھاک شیطر 543 میں سے 310 لوگ سبھاک شیطروں میں جا کر یہ سروی کیا گیا ہے اس میں کل 775 اسمبلی سیگمنٹس میں جا کر لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے اور 7750 پولنگ سٹیشنز تک یہ سروی کی ٹیم کے سدس سے وہ پہنچے ہیں اور آئیے اب سروی کی شروعات کرتے ہیں تیلنگانہ آندھر پردیش میں شروعات تیلنگانہ سے ہم کریں گے تیلنگانہ کی 17 سیٹیں کیا کہہ رہی ہیں آج اگر چناب ہو جائیں تو لوگوں کا جواب کیا ہے تیلنگانہ میں ہم سب جانتے ہیں KCR کی سرکار ہے اور 2019 کے چنابوں میں انہی کو ادھکانچ سیٹیں ملی تھی سب سے پہلے ووٹ شیئر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں آج لوگ سبھاکی چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنکڑیں آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو 28% ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تیلنگانہ میں آج کی تاریخ میں بی آر ایس کو 40% ووٹ یعنی KCR کی پارٹی ابھی بھی نمبر ون دکھائی دے رہی ہے 40% ووٹ کانگریس پارٹی کو 23% ووٹ مل سکتا ہے اے آئی ایم آئی ایم کو 3% اور آنے کو 6% ووٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب یہ دلچسپ ہوگا دیکھنا کی یہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلحال آپ کے سامنے یہ ووٹ شیئر 28% ووٹ بی جے پی کا یہ 19 سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر کے دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تیلنگانہ کا آئی اب بات کرتے ہیں سیٹوں کی 17 سیٹیں ہیں اور اس بار اگر آج چناؤ ہو جائیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو 6 سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو کہ 2019 سے 2 زیادہ ہیں یعنی تیلنگانہ میں بی جے پی اپنا فوٹ پرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے 9 سے گھٹ کر 8 ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی بھی ایک سیٹ کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اسدو بی نوے سی اپنی سیٹ نکال لیں گے یہ دکھائی دیتا ہے اہدر آباد کی اس کے لابہ ان کو کسی اور سیٹ پر بڑھت ملتی بھی نہیں دکھائی دے رہی لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں دو سیٹوں کا اضافہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اپنی ٹیلی میں یہ بی جے پی کے لیے اچھی خبر ہوگی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جو شراب بھوٹالے کا جتنی چرچہ ہو رہی ہے آج جو بڑی خبر ہے اس کے تار جو ہیں کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کہ کویتہ ہیں ان کا نام بھی جو کہ ایسی آر کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی اس پورے سلسلے میں آ رہا ہے سامنے تو تیلنگانہ میں اس وقت بی جے پی کا گراف اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہرش پردن جی کی رائے سب سے پہلے اس پر جاننا چاہتے ہیں تیلنگانہ میں بی جے پی چار سے بڑھ کر چھے ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو پچھلا سروے بات کی تھی اور آج جو سروے بات کر رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا چار سیٹوں پر تھی لیکن بیچ میں اس کی جو اس سٹی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی جس طرح سے وہاں ایک آکرامکتہ تھی وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی تھی تو لگا کہ کہیں کچھ میسنگ سا ہو رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اور وشیش کر کے ابھی جو پردانوانتری نردن موڈی کی ریلی ہوئی ہے اور چکہ آپ نے بتایا کہ 20 ستمبر سے 3 اکٹوبر تک کا یہ سروے ہے شاید اب پھر سے پلے میں آمنے سامنے صرف دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکلی ہے جب لمبے سمیتہ آپ ستہ میں رہتے ہیں مہتوہ کانگچھا ان کی راج جیسے راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا کوئی کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہو اور اوپر سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیسے آکرامک پارٹی ہے جو GHMC کے چناؤں میں جو TRS کے نیتاؤں کو توڑ فوڑ کیا انہوں نے وہ سب کچھ اب دکھ رہا ہے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا آشتر ہو رہا ہے کانگریس کو میں تھوڑا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک ضرور بات ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دکھیں گے لیکن جب راجی کے چناؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی وہاں پر کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ انفریکٹ اس نیریٹیو میں بی جی پی پی چھڑتے دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس بی جی پی کو چیلنجر کی طور پر پرستوط کرنے کی کوشش کی لیکن جب لوگ سواہ کی سواہ کا سوال ہے بھاویش آپ نے یہ سروے کیا ایک سٹرونگ ریجنل پارٹی وہ بھی کیسی آر جیسا جس کا جتنا دب دبا ہو راجی کے اندر دو چنواب لگاتار جیتے ہوں آپ کی مانگ پر راجی بنا ہو یعنی سب سے بڑا اندرن آپ کا تھا راجی بنانے کا اور اس کے علاوہ دو وہ ریشنل پارٹیز جن کے بیچ میں ہم سب جانتے ہیں مقابلہ جو مکھے مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگریس اس میں کافی پچھرتی بھی دکھائی دی رہی اور بی جے پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤت کے ایک راجی میں خاص طور پر دکھشن کے راجی میں اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں دو باتیں ایک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کانگریس بچھرتی بھی جائے جو کانگریس کا ایک سال پہلے کی جو استطیتی تھی اس استطیتی میں کانگریس لگ بس سنی پہ جا سکتی تھی آپ کو یہ جو دو سیٹے دکھ رہے کانگریس کی وہ جس سے کیونکہ کانگریس نبیحال میں چناب جیتا ہے اس کا ایفیکٹ پھر سے ان کے جو پارٹی کاج کر تو اس میں ایک طرح کی انرجی واپس آئی ہے بی جے پی فیلحال جو چھ سیٹے وہ ہم ابھی جولائی میں کتے تو اس میں بھی چھ سیٹے تھی اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم جب ایک سال پہلے کر رہے تو اس میں بھی لگ بچھ سیٹ تو بی جے پی کے لیے فیلحال ایک یہ اسٹیٹس کو ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو وہاں پہ اور زیادہ بڑھا نہیں پا رہے اسی باہن جہاں اسیمڈی اور لوگصبہ میں ایک الگ الگ ووٹنگ پیٹرن کا مطلب ہے چلی دیکھیں یہاں پہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ ملے وہ پرائی منسٹر موڈی کے نام پہ ملے وہاں پہ جس طرح کی گورنمنٹ رہی ہے جہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں گے اپیزمنٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ KCR کا گھڑ بندن OVC کے ساتھ رہتا ہے اب جو AMI پورے انڈیا میں آپ کہیں بھی جاؤ تو سو سیٹوں پہ کسی اور راجیوں میں لگتے ہیں وہاں پہ صرف آٹھ سیٹوں میں لگتی ہے اور دوسرے بات سپورٹ کرتے ہیں KCR کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں پہ ایک ہندو مسلم کے پولیٹکس کو بی جے پی وہاں بڑھانے میں کامیاب ہوئی لیکن وہ اس کا سمی دائرہ ہے جو سی لوگ سوائے اگر بی جے پی انیس کے مقابلے چار سے بڑھ کر چھے ہوتی ہے آپ کے سروے کے مطابق تب بھی آپ مانتے ہیں بی جے پی کے پیکشاہ سے کم ہے یہ پردرشن بلکل کم ہے کیونکہ بی جے پی جیسے میں نے آپ کو کہا ایک سال سے بی جے پی کا اچھا کر سکتی تھی وہاں پہ دیکھیں بھاویش جی اگر اتنی امید کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کو کچھ دکھا ہوگا وہاں لیکن تیلنگانہ میں پچھلے ایک سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گریب جس طرح سے چھوٹی ہے اگر وہ چھ سیٹیں جیت رہی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت اتصاہ جنک خبر دکشن کے راجیوں میں کرناٹک سہیت سبھی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی زمین بچانا مشکل ہے اس میں اگر ایک راجی میں اتنی طاقتور پارٹی کے سامنے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہتر کر رہی ہے ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ جولائی میں ہم نے سروے کیا تھا آپ کو دکھایا تھا جولائی میں جولائی سے لے کر اکتوبر کے بیچ میں تیلنگانا میں بیجے پی کے لئے کچھ بدلہ نہیں ہے چھے تب بھی چھے تھا آج بھی ہم چھے پر ہی دکھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کانگریس نے بڑا زور لگایا راجی کے اندر بڑی سبھائی ہوئی ہیں کانگریس پارٹی کی راجی کے چناؤں کے لئے حالہ کی لیکن پھر بھی پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو وزیبل بنایا ہے بہت زیادہ لیکن بیجے پی ہولڈ آن کر رہی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں بیجے پی کی اپیک شاہ سے یہ کم تر پرفارمنس ہے دیکھیں بیجے پی کو اور تیلنگانا کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے تیلنگانا میں جو ٹی آر ایس پارٹی ہے جب راشتری مہتوہ کانگشاہ کے ساتھ بی آر ایس پارٹی ہو گئی ہے بھارت راشت سمیتی جو پارٹی ہو گئی ہے ان کا مقصد تھا کہ پردھان منطری کے سامنے یا این ڈی اے کے خلاف ایک راشتری ہے اس طرح پر وہ نیتا کے طور پر اُبھر کر آئے کیسی آر صاحب کیسی آر صاحب کو لے کر جو ابھی پردھان منطری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کیسی آر خود این ڈی اے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا اور اس کے بعد ہوئی پھر بات ہوئی شراب گھوٹالے کی جس میں کویتا جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تیلنگانہ میں دو چیزیں کیسی آر کے فیور کیے ایک ان کی اپیجمنٹ کی پولٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ مل کے ہندو مسلم پولٹکس کو ایک طرف لے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے یادی اتر بھارات میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں مدیپدیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کیسی آر کی پری بیز کی وہاں پر یوجنہ ہے جس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک بڑا مجبوط ادھیکش دیا تھا بندی کو جس سے پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا تھا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی بڑھا تھا لیکن کچھ پریشانیاں ہوئیں اور ان کو بدلنا پڑا جی کے ریڈ ڈی کو لے کر آئے اس سے تھوڑی سی ان کو پریشانیاں لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ نتیجے آپ کے لوگ سبا کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبا کے جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی رہیں گے مجھے لگتا ہے وہاں پر کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی سے آگے ہو سکتی ہے یہ تو ہم لوگ سبا کے نظریے سے ہی سروے ہوا لوگ سبا کے لیے بہتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سیٹیں بڑھ رہی ہیں دو سیٹیں بی جے پی بڑھ رہی ہیں کانگریس پارٹی ایک کم ہو رہی ہے بیارے سے ایک سیٹ کم ہو رہی ہے سرجن آپ مہتوک آنگشاہ دیکھئے کیسی آر کی کہ انہوں نے پارٹی کا نام تیلنگانہ راشت سمیتی سے بھارت راشت سمیتی کر دیا لوگ ان کی ایک سیٹ لیکن لوگ سبا کی کم دکھا رہے ہیں سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہتوک آنگشاہ اور لوگوں کی کیسی آر کو لے کر کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں کہیں انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے ٹی آرے سے بی آرے سے جرور کیا ہے تیلنگانہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہے یہ کہ نہ تو انڈیا آلائنس کے ساتھ کھل کے جا رہے ہیں نہ انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی بات یہ آئی ہے کہ انیس تک پردان منتری نے بھی کہا کہ انیس کے بعد یہ انڈیا کا پارٹ ہونا بھی چاہتے تھے لیکن یہاں پہ جو ابھی بی جے پی کی چھے سیٹے دکھائی جا رہی ہیں یہ کلیرلی دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ بی جے پی اور کانگریس کی سیکنڈ سپورٹ کی لر آئی ہے اور جہاں تک لوگ سبھا چناؤں کا سوال ہے اس پہ نشیت طور پہ بی جے پی جو ہے کانگریس کو پچھار رہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبھا کی چناؤں میں ساؤتھ میں بھی آپ دیکھیں کم سے کم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں پردان منتری موڈی کی اپیل جو ہے کلیرلی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے راہول گاندی ان سے بہت زیادہ ہے اور یہی کارن ہے کہ ایک تو موڈی اپیل ہے دوسرا آپ دیکھیں جو اویسی ساب ہے جیسے ہی وہ ویڈھان سبھا چناؤں میں تو وہاں کے مسلمان بٹ جاتے ہیں جو تیرہ پرتیشت ہیں لیکن لوگ سبھا میں اویسی ساب جہاں جائیں گے اس طرف مسلمانوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا تو نشیت طور پہ جو کاؤنٹر اس کا پولرائزیشن ہوگا جو تھوڑا بہت بینیفٹ ہوگا وہ بی جے پی کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبھا چناؤں میں اگر تیلنگانہ میں بی جے پی اپنی سیٹ کے ول مینٹین ہی نہیں کر رہی ہے چار بلکہ آگے بھی جا سکتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ ساؤت میں جو مانا جا رہا تھے کہ بہت بڑا چوبیس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے کم سے کم تیلنگانہ ویسا سنکیت نہیں دے رہا ہے لیکن کیا آپ اس میں پورا ساؤت نام لینا کیا ٹھیک ہوگا ہم ذرا اندرپردیش کی بات کر لیتے ہیں اندرپردیش سے ہی بنا تیلنگانہ 25 سیٹیں ہیں اندرپردیش کے اندر تو آپ کی سامنے اندرپردیش کی 25 سیٹوں کا سروے اب ہم رکھنے جا رہے ہیں آج چناب ہوں تو ووٹ پردیشت اس حساب سے دکھائی دیتا ہے YSR کانگریس پارٹی جو ہے جگن مہن ریڈی کی پارٹی 46 پرسنٹ ووٹ حاصل کر سکتی ہے 46 پرسنٹ تیلگو دیشم پارٹی چندبابو نائیڈو کی پارٹی کو 42 پرسنٹ ووٹ آپ یہی دیکھ لیجئے یہی ملا کر کہ 88 پرسنٹ ووٹ ہے تو کسی اور کے لیے کیا بچا 46 پرسنٹ ووٹ YSR CP TDP 42 پرسنٹ ووٹ BJP ماتر 2 پرسنٹ کانگریس ماتر 2 پرسنٹ اور آنے کو 8 پرسنٹ یہ کانگریس پارٹی کے لیے بہت بڑی نیراشہ کی بات ہے آندرپردیش میں تو چلیے BJP نہ پہلے کچھ خاص تھی نہ آج بہت بڑی کہیں آپ کو دکھائی دی رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے لیے یہ بہت زیادہ نیراشہ جنگ ہوگا YSR CP کے بلکل برابر کھڑی بھی آپ کو TDP دکھائی دے رہی ہے ووٹ پرسنٹ میں سیٹوں میں لیکن آپ دیکھیں کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں YSR کانگریس کو 15 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور یہ 2019 سے 7 سیٹیں کم ہیں یعنی YSR کانگریس کو 7 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے 2019 کی توریلہ میں اور یہ سیدھا فائدہ TDP کے لیے ہے TDP 3 سے بڑھ کر 10 سیٹوں پر پہنچ سکتی ہے BJP شون یا کانگریس پارٹی شون یا ان یا شون یا تڈی پی ایک بہت بڑی گینر بن کر آندھ پردیش کی چناؤ میں نکل سکتی ہے چندر بابو نائی کی گرفتاری ہوئی جیل میں ہے اس میں اس کا کتنا بڑا اثر ہے پندرہ پر آپ دیکھئے YSR کانگریس دکھائی دے رہی ہے 10 سیٹوں پر تیلگو دیشم پارٹی ساپ دکھائی دے رہی ہے سب سے بڑی گینر اگر آندھ پردیش کی چناؤ میں کوئی ہے تو تیلگو بلوک میں دیکھے جا رہے پیچھلے سربے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کا گین جرور ہو رہا ہے اس میں تھوڑا اور اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے دوسرے ہی ہے جو پرون کلیان پارٹی جن سیرہ پارٹی انہوں نے ان کے ساتھ ایلائنس کی گھوست کیا جیسے ابھی ان کا ایلائنس نہیں ہوا ہے تو ایک طرح کا جو وہاں پہ کچھ جو مائنوریٹی ووٹ ہے اس سے بھی ان کو اٹیکشن مل ہے جس بجے سے وہاں دیکھیں سیٹوں کا فائدہ جو ہے ٹیڈی پی کو سیدھا ہوتا ہوا دکھائی دی رہا جو ساتھ سے بڑھ کر دس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے لیکن ابھی جو alliance آپ کو بتایا کس 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 سے ہے اس میں بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ نتیجے دکھا رہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا دھرم سنکٹ سا ہے بھارتی جنت پارٹی کے لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بار national politics میں راج سبھا کی سیٹوں کا آنکھڑا سنٹیمنٹل طور پر ایک بڑی پارٹی ہے طاقتور پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور راج جی 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 سالی کا جھگڑا جو ادھاکش بنا دیا ہے دی پورندر شری کو اور چندر بابو نائیڈو وہ ایک پریبار کے لوگ ہیں وہ رشتہ دار لوگ ہیں اب وہاں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کو شاید اپنی چندر بابو نائیڈو کو اپنا سوفٹوئئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت چندر بابو نائیڈو اس دیش میں ڈیولپمنٹ پولیپٹکس پر چناؤ لڑنے والے پہلے نیتا ہیں ہالانکہ ہار گئے ہیدر آباد کو سائبر آباد بنا دیا تھا تو وہ بڑی بڑی کمپنی کو سوفٹوئئر میں سب کچھ کر دیا اپنی پارٹی کا سوفٹوئئر چینج کرنا تھا وہ نہیں کیا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ آگے نہیں پڑ پا رہے تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور چندر بابو نائیڈو اپنے میں یہ بدلاؤ کر پائیں تو شاید وہاں کچھ ہو پائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آکڑے بھلے دکھا رہے اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن مہن ریٹی کے لیے فائدے کی چیز ہو جائے گی کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس کو بھیل لے آئیں سیلیبریٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو leadership دکھنی چاہیے ایک agenda دکھنی چاہیے وہ مجھے آندھ سنجے سنجے سنجھ کی گرفتاری ہوئی اس میں مانا جا رہا ہے دینیش شروڑا اور سانسط صاحب کی بیٹے ہیں انہی بیان کے آدھار پر سنجے سنجے سنجھ گرفتاری ہوئی ہے چندر باگ رائیڈو کی پارٹی چلتی بھی دکھائی دی رہی ہے YSR جیسے dominant تھے آج بھی dominant ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کے اندر کے نزدیک بیجی پی کے ہونا چاہتے ہیں بی جی پی کے ساتھ الائنس روکنے کے لئے ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا 2011 میں TDP اور BJP کا الائنس تھا دونوں کے YSR اور TDP کے ووٹ سر میں صرف تین پرسنٹ کا انتر تھا وہ تین پرسنٹ BJP نے بھائی دیا تھے جس کے ویسے TDP کے وہاں پر جیت ہوگئی تھی اس بار یاد TDP BJP اور جنسینہ پارٹی کے الائنس ہوتی تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے الائنس جادہ اچھا کر سکتی تھی تو یہ ان کی جو گرفتاری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی الائنس BJP سے نہ ہو یہ بہت بہت بڑی وجہ سب سے بڑی بات ہوتی کہ ہر دن update کرنا پڑتا اپنے جو پیگر ہے سوچ ہے سب کس thought process کو اور نائیڈو صاحب اس کو نہیں کر رہے دی پرندر رشوری پریوار سے راجنیتی نہیں چلتی دی پرندر رشوری بھارتی جنتہ پارٹی کی عدیقش بن جب تک ان کو یہ confusion clear نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کانگریس پورے سین میں آؤٹ ہے بیسے یہ کوئی خبر والی بات نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جانکری کے طور پہ آپ حبی تک ہم نے تیلنگانہ آندھر پردیش کرل آسام اور نورتیز کے راجیوں کی بات کی ہے ٹیلی آپ کے سکرین پر اوپر چل رہی چل چھبیس سیٹے پر انڈی بڑھت بنا رہی ہے چھبیس پر انڈیا الائنس اور پر انڈی باقی دل بڑھت جنے جا ہے سر میرا پرشن یہ ہے کہ ایک اکٹوبر کو راملیلا میدان میں کانگریس نے یہ کہا تھا کہ جو کانگریس یہاں الیکشن جیتی ہے تو جو پنشن سکیم ہے اسے پھر سے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے ذریعے عام آدمی موڈی جی کو ووٹ کی موڈا بنا تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگ سبھا کے ٹائم میں یہ کتنا بڑا موڈا بن پائے گا یہ ایک کو سر مارک رہے گا اس پر لیکن اس مطلب کیا دیش میں کل ڈھائی کروڑ کرم چاری انیس سو چورانوے میں سنسطھا جو کرم چاری تھے ان میں کیندری کرم چاری وں کرم کی بات ہونی چاہیے آپ خود سوچیں گدہ کون سا ہونی چاہیے ایک سوال اور لیں گے پوچھے سر جیسا کی بی جی پی گورنمنٹ کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بیوکاس آنے والے سمیں میں دیکھا ہے کناٹک میں جو حالت ہے کانگریس کے آنے کے بعد وہی حالت انڈیا میں نہ ہو جائے کانگریس کے آنے کے بعد اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے کناٹک میں بھارت میں بھی یہی نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کیا پتہ اگر کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا دیکھ ابھی کچھ ایک تصویریں جو وہاں آئیں تھیں کہ اورنگزیب کا جو ہے کٹ آؤٹ لگا ہوا تھا کچھ ایک جگہوں پر یا وہ تلوار کا کٹ آؤٹ لے کر کے جو ہے ریلی یا ایک مارچ سا نکالا جا رہا تھا شاید اس کی اور اشارہ کر رہے ہیں بیسیکلی مائنورٹی اپیزمنٹ یہ مائنورٹی اپیزمنٹ کا اشو ہے لیکن اس کو جنرلائز کر کے نہیں دیکھ سکتے کٹ آؤٹ لگے میں بھی جو ہو رہی ہے وہ اکی دکھی گھٹنا آئیں اس طرح کی ہوئی ہیں لیکن مائنورٹی اپیزمنٹ کا ایک بڑا اشو ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے لڑائی لڑتی رہی ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا کہ کانگریس بھی مائنورٹی اپیزمنٹ سے کبھی دور رہنا چاہتی ہے کبھی اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو ابھی وہ خود بھی کنفیوز ہیں کہ کانگریس کس کے ساتھ جائے کیا مائنورٹی کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی ہے جس طرح سے ابھی پردہان منتری نے ذکر کیا اور اس کے بعد کانگریس سامنے آئی انہوں نے بار بار یہ صفائی دی کہ نہیں ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کہ مائنورٹی کو پہلا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو اس لیے وہ مائنورٹی اپیزمنٹ کو سمجھ گئی ہے کہ ہندوستان کی راجنیتی میں اب مائنورٹی اپیزمنٹ نہیں چل سکتا ہے لیکن ہمیں دو دن پہلے اسی سروے سے ایک حصہ نکال کر دکھایا تھا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پردہان منتری بنانا چاہتی ہیں راہل گاندی کیا اس کا ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ آپ نے دیکھا کہ نارندر مودی جی کو سروے میں تین پرسنٹ ووٹ دیا منورٹی نے تو وہ ایک انٹی بی جے پی تھوٹ پروسس ہے منورٹی کا کہ جو کسی بھی حالت میں جو آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سرکار کی یوجنہوں میں تیس پرسنٹ حصہ داری ہے جتنی بھی لابہارتی والی یوجنہ ہے اس میں تیس پرسنٹ حصہ منورٹی کو مل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ووٹ تین پرسنٹ مل رہا ہے اس لئے کانگریس بھی کنفیو جاتی ہے کہ ووٹ تو ہمارا یہ ہے لیکن کیا اس کے بھروسے میں راجدیتی کر سکتا ہوں دیش کی اب چلیے کرناٹک کی چرچار چھیڑی تو ہم آپ کے سامنے کرناٹک کا سروے رکھتے ہیں کرناٹک کی اٹھائیس سیٹیں دوزار انیس میں بی جے پی نے گھوشت ہو چکا ہے کرناٹک پہ یہ مد بھولیے گا جولائی میں جو سروے ہوا تھا تب سے اور اب میں اتنا انتر آیا ہے یہاں پر لیکن بھاویش نے جیڈیس کا بوٹ شیر آپ کو الگ سے بتایا ہے اور سیٹوں میں اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ ان دونوں بوٹ شیر کو چھوڑ دیں تو پچپن پرسنٹ بوٹ شیر انڈیا کا بنتا ہے سیٹوں میں بی جے پی کی سولہ سیٹیں یہ دوہزار انیس سے نو سیٹیں کم ہیں کانگریس پارٹی کو دس سیٹیں مل سکتی ہیں سیدھے نو سیٹوں کا جمپ ہے جیڈیس کی بھی دو سیٹیں آ سکتی ہیں آج کی پرستیتی میں ایک سیٹ کا فائدہ جیڈیس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے سروے کے مطابق لیکن بی جے پی کو بہت بڑا نقصان مطابع دکھائی دے رہا ہے باویش اس کے دو بڑی بجے جس طرح کا یہ ایلائنس ہوا ہے اس طرح کا دیکھیں آپ کناٹا کا جو electoral politics آپ دیکھیں گے لنگائت ووکالیگا ایک ساتھ vote نہیں کرتی ایک پٹکولی candidate کو vote نہیں کریں گی لنگائت لنگائت ووٹ ہے بی جے پی کا ووکالیگا vote ہے جیڈیس کا اپنا consolidated vote ہے اب بی جے پی کے جو ارتی ورتی حب ہے کہ تین سیٹیں جیڈیس کو دیا جا رہے ان تین سیٹوں پہ consolidated ووکالیگا vote کرے گی چونکہ بی جے پی کو اپنا prime minister بنانا ہے تو ان کو لنگائت vote بھی ملے گا تو دو سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹیں ہیں جو old محصول جو باقی آٹ سیٹیں وہاں پہ ایک طرح کا کھیل وہاں پہ یہ ہوگا کہ ڈی کے کھنٹ کا assembly میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک certain vote congress کے پاس جا رہا ہے وہ اور جیڈا konsolidate ہو رہا ہے سجن یہ نو سیٹوں کا نقصان بہت بڑا نقصان دکشن بھارت میں بی جے پی کے لئے ثابت ہوگا آگر یہ ہی ہوتا ہے ابھی کی سروے میں جو بھی ہو لیکن ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے بی جے پی کا سیٹ سولک کے علاوے جیڈی ایس کا بھی مان چکہ جو نو آپ مائنس دکھا رہے ہیں اس میں دو سے تین سیٹ جیڈی ایس کے پاس جس کے ساتھ آلائنس میں چلے گئے ہیں اور رہی بات ابھی یہ assumption مان کہ وکہ لگ بی جے پی کی طرف نہیں جائیں گے اس کا آدھار یہ ہے کہ دک شیوکمار سی ایم نہیں ہے لیکن وہ سرکار چلا رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ وکہ لگ بی جے پی سی پی پی لیکن انہیں سدھا رمیہ سے بہت جیڈ بھی ہے اور بات وہی دیوے بڑا حصہ پھر سے شاید ڈی اے کی طرف آ سکتا ہے اور یہ نقصان کافی کم ہوگا مجھے لگتا ہے کل ملا کے تین سے چار سیٹوں کا نقصان ہوگا باقی بی جے پی بھارپائی کر سکتی ہے میں جیڈی ایس کا وہ ٹرانسفر ہونا ایشو نہیں ہے ایکچولی وہاں پر لنگایت اور ووکا لگا دو بڑی کمیونیٹی ہیں اور دونوں ساتھ نہیں ہو جائے نقصان کم ہو جائے اور کانگریز نے وہاں پر سرکار بنائی ہے اور دونوں ہی پاورفل لیڈر ہیں اور اب ان کے ہوا چل رہے تو دیمکے کو 25% ووٹ ملتا وہاں دکھائی دی رہا ہے کانگریز پارٹی کو 11% BJP کو 7% PMK 6% اور انہ کو 20% یہاں بھی جولائی اور اب تک کے بیچ میں انتر ہی آیا ہے کہ AIA DMK NDA سے الگ ہو گئی ہے اب وہاں alliance نہیں ہے BJP کا اور AIA DMK کا تو جب ہم بات کرتے ہیں ابھی تو vote شیئر ہے سیٹوں میں کتنا انتر آیا دونوں پارٹیوں کے الگ ہونے کا ایک نظر اس پر ڈال لیتے سیٹوں میں آپ دیکھئے 21 سیٹیں DMK جیت سکتی آج کے پرسطی میں 6 جاتی بھی دکھائی دیتی ہیں AIA DMK کو 7 سیٹیں ملتی بھی دکھائی دی رہی ہیں Congress Party کو یعنی DMK اور Congress alliance میں ہے 28 سیٹوں کا آپ گٹ بندن بند دکھائی دی رہا PMK کو ایک سیٹ آنے کو چار سیٹ BJP کا تم کھاتا کھلتا ہوا اس بار نہیں دکھائی دی رہا ہے جلائی سیٹ 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 دکھائی دی رہا ہے اور NDA کا نقصان یعنی سیدھے BJP کا نقصان تھا یہ اگر EIA DMK الگ ہوتی ہے تو وہ آپ دکھائی دے رہا ہے حالکہ یہ چناؤوں کے لحاظ سے ابھی نقصان دکھائی دے رہا ہوگا چناؤوں کے بعد بہت ممکن ہے کہ پھر سے EIA DMK انڈیے کا حصہ بن جائے تو وہ بھرپائی بعد پوسٹ الیکشن وہ ضرور ہو سکتی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا کہ AIDM کے جو الگ ہوئی ہے یہ بھی ایک damage control کرنے کی exercise سائز اور جو تمیل نادو کی راج نیت کی لحاظ سے کہتے ہے نا جو anti brahman politics ہے وہ ہوا اس کو نہیں ملے اس کو کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں کرے اس میں سفلتہ اس کو مل رہی دوسرا ان کے نیتہ اسطھاپیت ہو رہے ہیں ابھی ویدھان سبا میں کچھ نیتہ پہنچے ایک پرطیشت میں لاب ہونے والا کارناٹک کے سندر میں ایک ضروری بات دیکھیں میں بھاویش جی کی اس بات سے پونتہ سہمت ہو جاتا ہوں کہ ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چنوٹی یہ ہے کہ ووک کلیگا ایک مشت مسلمانوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کو ووٹ نہیں کرے اس گڑجوڑ کے پیچھے صرف اور صرف یہ رڑنی تھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپنا اتنا مجبوط آدھار ہے اور 8 سے 10 سیٹے یعنی 28 سیٹے ہیں اس میں 8 سے 10 سیٹے جس کو کہا جاتا ہے کہ دیو گوڑا کے پرباہ والی ہیں اگر اس میں 3 سیٹے جیت جائے اور 5 سیٹوں پر کانگریس کا کھیل بگار دے تو بھارتی جنتہ پارٹی 20 پلس بہت آسانی سے پہنچ جائے گی اور اس کی جو لڑائی ہے کہ کرناٹک جو اکیلا راجی ہے اس کا وہاں بہت نیچے تو نتیجہ آپ کے سامنے 154 45 پر انڈیا 68 پر انڈیا اور انڈیا جو ہیں وہ 41 پر دکشن بھارت کی چونکہ ہم نے راجیوں کی بات کی ظاہر ہے یہاں پر انڈیا الائنس کا گراف زیادہ اونچا جائے گا ان کی پرستی پہلے سے بہتر ہے مضبوط ہے اور الائنس جب اگر آپ دکشن بھارت کی بات کریں تو کی وال اور کی وال کرناٹک کے بھروس موٹے طور پر نون BJP اسٹیٹس کو آپ نے لیا ہے اسم کو اور اور نور نور کھراب اسٹیتی انڈیا کی نہیں ہے یہ تو جہاں BJP لگ بھگ شون نے وہاں سے ان راجیوں سے ہم لوگ نے شربات کی یہ سروے کی سوال آپ کے بیچ میں اور ہوتا پھر ہم آگے بات کریں لوگ پوچھیں نمشکار سر میرا نام نور کور ہے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈیا الائنس بنایا گیا ہے یہ جو BJP کے خلاف ہے BJP سے opposition میں ہے تو BJP کا تو representative fix ہے جیسے کہ موڈی جی ہی کھڑے ہوئیں گے ان کی طرف سے لیکن انڈیا الائنس کا کوئی وہ نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ بتا دینا چاہیے کیونکہ بعد میں elections ہوئیں گے اور پھر بعد میں ایسا کچھ ہو کی آپ جب vote کرتی ہیں تو آپ leader دیکھ کر vote کرتی ہیں یا party دیکھ کر vote کرتی ہیں میں اگر دیکھوں گی اگر بہومت سے جیت جاتی ہیں یہ لوگ انڈیا الائنس اگر جیت جاتی ہے تو میں تو یہ دیکھوں گی نا کہ یہ سارے مطلب parties ہیں تو لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتہ بعد میں ایسا مطلب وہ نہ تیہ کر پائیں اور تیہ تو وہ بھی بھی نہیں کر رہے گی اکنور یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو گڑجوڑ بنا ہے وہ پہلے ٹوٹ جائے ساری لڑائی تو یہ ہے نیتا اگر چنے گے تو ٹوٹ جائے گا ان کا سنکٹ سمجھ ہے ان کی اصلی مشکل یہ ہے تو نیتا اسی لئے نہیں چنے کہ کہ ٹوٹ نہ جائے تو اس لئے نیتا بعد پوسٹ پور سار آپ بتائیے کہ نیتا اگر بعد میں یہ نہیں چن پاتے ہیں اگر اور دیش کو بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا آپ کے سار سے کیونکہ اگر ان کی کچھ نہیں بنتی کسی ریزن سے اور بہث باز ہی ہو جاتی ہے آپ پارٹیز کی پورے بھارت میں اور اس سے دیش کا نقصان جو میں گلت اثر پڑے گا یا نہیں ویجو جی اب سارا جو جھگڑا چل رہا جہاں سورب نے پروگرام شروع کیا تھا وہ وہ وہی سے بات شروع ہو رہی تھی شراب گھوٹالے کو لے کر دلی میں جو شراب کی نیتی کو لے کر سرکار نے بدلاو کیا جو کام کیا اس سے ایک بڑا نقصان ہوا اور پنجاب میں آپ نے ٹھیک کہا لیکن وہاں پر ایک اور بی بات چل رہا جو سکھپال خیرہ صاحب کو ارس کیا نشے کے معاملے میں پنجاب میں الگ ترے کی لڑائی ہے نشے کے خلاف لڑائی ہے اور یہاں پر شاید نشے کی لیے لڑائی ہے آم آدمی پارٹی کی تو وہ دونوں میں چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کا پورا معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا ستہ کا نشہ تو دونوں جگہ کومن ہے اور دونوں جگہ کیسے بچا رہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ستہ میں رہ کر سرکار کو بھاری پڑ رہی شراب کی جو نیتی دلی میں آم آدھی پارٹی کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شراب گھوٹالا جو بھی پرکرن چل رہا ہے اس کا ارون کی اثر پڑ رہا ہے بلکل پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو کبھی پنجاب میں جا کہ ہم آپ کو نشہ مک پنجاب دیں گے اور دلی میں ہر دوسری گلی میں وائن شوپ ہے یہ سوچنے والی بات ہوگی ارون دیش کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کانٹروورسی ان کی image کے لیے حاری کارک ہے چلیں تو تک 154 سیٹوں کی بات 45 سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے ڈی ای بی جی پی اور اس کے سی 68 سیٹوں پر انڈیا آلائنس کے گھٹک دل جو ہیں وہ ہمیں جیت حاصل کرنے کی پرستیتی میں دکھائی دیتے ہیں 41 سیٹوں پر باقی دل یا نردلی جیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر دکھشن کے راج ہم نے کور کی ہیں اب ہم بات ان راج کی کریں جہاں تھوڑی دنوں کے بعد چناؤ بھی ہونے دی رہا ہے 43 43 پرسن بوٹ کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے اور انہے کو 11 پرسن بوٹ سیٹوں میں دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈھلتا ہے 36 گڑھ کی 11 سیٹوں میں سات بھارتی جنت پارٹی جیت سکتی ہے 2019 کی تنلا میں دو سیٹوں کا نقصان ہوگا بھاج کانگریس پارٹی کو یہ پہلا ایسا راج ہے کانرات کے بعد آپ دوسرا راج کہیے جہاں پر بی جی پی کو سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ راج جہاں بی جی پی نے لگ بگ سویپ کیا تھا بی جی پی سات اور کانگریس پارٹی چار کیا اس میں کچھ آنے لوگوں کی رائے بر قرار ہے لوگوں نے اپنا من جو ہے وہ بنا رکھا ہے اور چھتیس گڑھ میں ایسا کوئی معاملہ بھی اس بیچ میں ایسا نہیں اٹھا کوئی بڑا پرکرن ایسا نہیں آیا ہے جس سے لوگوں کی رائے بدلے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو یا کسی دل کو نقصان ہوتا ہو دکھائی دے رہا سرجان کمان کی رائے پہلے 36 گھر کے اوپر دیکھیں اس میں نششت طور پہ جو سروے کا سمیہ ہے جب آپ پوستے ہیں اور ویدھان صبح میں نششت طور پہ BJP کی ستتی بہت اچھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا بہت جو reflection ہے وہ لوگ صبح کے رائے میں پبلک کی اوپینین میں آ جاتا ہے رہی بات کی دو سیٹوں کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے یاد رکھئے کہ 36 گھر میں جو ستھانی نتریتو ہے BJP کی وہ 2019 کی تلنا میں اور بھی کم جور ہے اور رہی بات BJP تیسری بار اس راجے میں چناؤ لرنے جا رہی ہے جہاں پہ موڈی کے چہرے پہ آپ کو یہ سات سیٹے بھی جو مل رہی ہیں آپ کو ریجلٹ آئے گا اور اس کے بات چناؤ تو اس لہات سے آپ دیکھیں تو تیسری بار لوگ سبح جب BJP لرنے جا رہی ہے موڈی کے چہرے کے سات تو دو سیٹوں کا نقصان جو ہے اس ستتی میں جب کانگریس کی نتریت اور اس کا سنگٹھن پہلے سے کافی بہتر ہے BJP ڈوان ڈوال ستتی میں ہے ایک بہت بڑا BJP کے پکش مجھے زیادہ دلچسپی سانکڑے سے ویدھان سبح بھارتی جنتہ پارٹی کو مل رہی ہے تو کیا ہم ان کو نومبر ویدھان سبح چنو میں سبح 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 یہ کچھ دن ان کا ایک اور سروے ہے اس پر کچھ دن میں اس کو ایک کانٹیکس دے دیتا ہوں 2018 میں ویدھان سبح رہا ہے تو کیا یہ ہم کو بیدھان سبح کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کی مضبوطی دکھا رہا ہے اس پر تو آپ اتر دی سکتے میں بتا تو دیکھئے آپ پچھلے لوگ سبح ایلیکشن کو یاد کی اور بیدھان سبح جیسے چار پانچ مہینہ پہلے بیدھان سبح چناؤ ہوا وہ صرف اس وجہ سے دیکھ رہے کہ پرائی مینیسٹر کے نام پہ لوگ پولی رائز ہیں کہ نہ کہ اس میں وہ OBCP ہے STB اور ہر طرح لوگ ہیں تو وہ ووٹ BJP کو ایک fix ہے آپ دیکھیں گے پچھلی بار جب BJP نے سیٹ سب کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا تو اس کے بعد ایک طرح کیمپین اچھا بنا تو BJP کہ بہتر رشتی میں آئی تھی اس بار کیا ہے BJP ایک تو وہاں پہ انٹین کمینس سیٹنگ ایمپیز کے خلاب بھی اور جو BJP کا جو کچھ پولیٹکل ایمگل پہ کوئی کاز کم نیا جس بجے سے پارٹی لگ سنی کی طرف ہے کہ ان کو کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں جس بجے سے ان کو سیٹی کی کمی تو دکھی رہی ہے لیکن آنے والے آپ دینوں میں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ سدھات دکھ بھی سکتے ہیں BJP ایکٹیو نہیں دکھائی دی 36 گھر میں BJP سٹیٹ لیڈر سی وہاں بے بلکل ایکٹیو نہیں ابھی سروی چھے گی 36 گھر بجے جی بھارتی جی کچھ گیان دے سکتے بھارتی بھارتی ٹھیک کر رہے مجھے لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی چھنٹ کی اگر بھارتی جنت پارٹی کی 36 گھر میں سب سے بڑی سمسیہ ہے 2018 چناؤ سے ابھی تک یتھا ستی تھی اور اس سٹیٹس کو کو اگر نہیں بدل پائیں جب ابھی وہاں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ایک سوچی وائرل ہوئی اور اس کے بعد راجنیت میں کوئی پرستی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈھالان پر کھڑے ہو کہیں کہ ہم اتنا ہی لڑکے ہیں راجنیت میں ڈھالان پر کھڑے ہو گئے کتنا لڑک جائیں گے اس بڑی ہے نشید طور پہ بیٹر چلی 165 سیٹوں کا سروی آ چکا ہے سامنے ابھی تک ڈھالان اور 72 پر انڈیا آلائنس کھڑا دکھائی دیتا ہے آدر 40 پر 20 سیٹوں کا انتر سیدھا سیدھا آپ انڈیا اور انڈیا آلائنس کے اندر دکھائی دے رہا ہے جہاں پر دی بیلٹ مہاراشت سے لے کر آپ اوپر حریانہ تک ابھی سب اس کا سروی آنا باقی ہے اتر پردیش راجستان مدھے پردیش وہ سیٹیں جہاں گجرات جہاں بی جی پی کا لگ بگ ایک طرفہ ووٹ پڑتا ہے سیٹیں آتی ہیں وہاں پر سروی آنا باقی ہے لیکن ہم اس سوال بھاوی جی آپ جواب دیں گے ابھی ایسا نہیں کہا جکتا پی ابھی کہا کرا پر اس سوال سوال بھاوی سوال سوال بھاوی بھاوی راجستان مدر پردیش چنوال سروی انہوں نے کیا ہوا ہم کو بتا نہیں رہے آپ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے نمشکار جیسا کی پہلے پولٹکس میں ہم دیکھتے تھے کہ پرانے چہرے ینگ لوگ نہیں آ پارے پولٹکس میں ریپریزنٹ نہیں کر پارے تو آپ مانتے ہیں کہ آگے انڈین پولٹکس میں ینگ چہرے آئیں گے ریپریزنٹ کریں گے اگرے بیجی پی میں سے کون سی پارٹی اس وقت فیوچر کی طرف دیکھ رہی ہے نئی لیڈرز کی پود کی طرف میرے خیال سے بیجی پی کو دیکھ لیجے تو بیجی پی نے کم سے کم ایک گلیکس سی لیڈرز جرور کریٹ مہراشتہ ایک اس کا جیتا جاگتا اُدھا رہن بہت سارے ٹکٹس بھارتی جنتہ پارٹی نے 2019 کے چناؤ میں لگاتار نئے چہروں کو اتار رہے اور ینگر جو جنریشن ہے اس کو لیڈرشیپ سوپ رہے سرکار کے طور پر سنگٹھن کے طور پر بھی ہو رہا ہے اتر پر دیکھ لیجیے اسم کو دیکھ لیجیے ترپرا کو دیکھ لیجیے اڑیسا میں دیکھ لیجیے لگاتار اور یہاں بھی تیلنگانہ میں بھی جو بات ہو رہے تیلنگانہ ہے تو لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہے اور پرانے چہرے اپنے آپ اس میں سوراج جی کو ہٹا کی کوئی نیا نہیں آرہا سارے سارے وہ ہی ہیں انہی کے ساتھ والے ہیں اس کے بعد اور سوال لیں گے ابھی تک آپ کے سامنے دیکھیں 165 سیٹوں کا سروے ہے 52 سیٹوں پر NDA بہت بناتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے 72 پر انڈیا کا نقصان ہے لیکن سیدھا فائدہ کانگریس پارٹی کے لئے حالان کی یہ مہمان تھے ان کا ماننا جیسے چناب کی نزدیک آئیں گے بی جی پی 2019 کی پرستی میں دکھائی دے سکتی ہے 36 گڑھ میں بھی اور یہ تب ہے جب ماحول بنا ہوا ہے ویدھان سبح چناب اور اور 36 گڑھ کو لے کر کہ بی جی پی بہاں پر کی سب موڈ بھوپیش بھگیل کی سرکار ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے سبیر چونک آنکر صاحب بھی پہنچ چکے سبیر جی آپ بہت سباگت ہے ایک سوال اور لے لیں اس کے بعد پھر اگلے راجے اور بڑھے کی پوچھے میں آتا ہوں آپ کے پاس ممشکر سر میرا نام ونشو دھاؤ اور میرا سوال ہے عام آدمی پارٹی اور ارون کےجوال جی سے رلیٹیڈ کی ہم نے دیکھا ہے کی دوزار چودہ سے پہلے ارون کےجوال نے بہت کیمپین کیا تھا کرپشن کے خلاف اور یہ سارے بھی جو فیکٹرز تھے اسی کے بیسیس پہ عام آدمی پارٹی ایک پاور میں آپ آئی ہے پر ہم نے دیکھا ہے کی انہوں نے لکر سکیم ہوئے اس میں خود کرپشن میں دیل کیا ہے اور کوویڈ ہنگلی کو اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے جو پیسہ اللہ ہوئی سنٹر سے اس پہ ایڈوٹائزمنٹ پہ زیادہ خرچ کیا گیا ہے تو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے وہ بہت opportunistic ہے اور hypocritical ہے آپ اس میں کیا کہنا ہے دیکھنے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں عام آدمی پارٹی کے پولیٹکس کو یہ صحیح بات ہے جو 2014 سے پہلے جب آم آدمی پارٹی کا ادھے ہوا تھا تو ایک نئی طرح کی راجنیتی میں لوگ نے سمبھاب نہ دیکھا تھا ان کو دلی میں سفلتا ملا پنجاب میں بھی سفلتا بھی پھلحال جو آم آدمی پارٹی کی لرائی existence کی ہے آم آدمی پارٹی کرپس میں بہت سارے نیتاب جیل میں ہیں ان کے پاس اور کوئی پارٹی کا ایکسپینسن ہو نہیں پارے اس لئے اب ان کو نیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے وہ ایک ایلائنس کے ساتھ جن کے خلاف جیتے ہیں جن اپنے آپ سے ایک لڑائی ہے اپنے آپ کو بنائی رکھ ہے نیشنل پولیٹکس میں اس لئے ان کے خمیاجہ یہ بھگرنا پڑے جو آنے والے دنوں میں ہم لوگ بھی بن سکتے تھے سمیر جی سروے میں کرناٹک کو چھوڑ دیں کرناٹک اور چھتیس گڑھ بھی نورت کے سٹیٹس میں لیا ہے یہاں سے بی جی پی کو سیٹی آرہی انیس کی تولہ میں حالہ کچھ نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی دکشن کے سارے راجیوں میں کہیں بی جی پی کا گراف ہمیں اٹھتا ہوا دکھائی گڑھ بندن ہو چکا لیکن بھاویش کا سروے بتا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے بی جی پی کو اس گڑھ بندن کا مجھے ساتھ نہیں لگتا کہ بھاویش جی سروے بہت ڈیٹیل میں رہا ہوگا لیکن ابھی سمیں ہے مجھے لگتا جی ڈی ڈی ایک سیٹ لیتے ہو سکتا کانگرس دو یا تین سیٹ لے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کو بہت جی نقصان ہو گا ایسا مجھے نحی لگتا بھارتی تار اس وقت ڈی بھارت اور جو پشم بھارت اور نور تین ہے یہاں پہ بی جی پی کا پر بہت زیادہ ہے پر یہ پہ ایک راجے آتا ہے منیپور منیپور کے جو حالات ہے ہم سبھی کو پتائے کہ 6-7 مہینوں سے کافی زیادہ چل رہے ہم ہاں کیا حالات خراب کیا اس کا کوئی اثر بی جی پی گورنمنٹ پہ پڑھ سکتا ہے ووٹ کے اوپر اور بڑھنا چھئے یا نہیں مہین مجھے لگتا ہے کہ دیش میں جس طرح کی سمویدن شیل اس ستھتی میں منیپور گزر رہا ہے وہ ہم سب کو شرمسار کرنے والا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار منیپور میں ہے یہ ان کی پہلی چنتہ میں شامل ہونا چاہیی بھلے ووٹوں کا فرق پڑے یا نہ پڑے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی چنتہ میں شامل ہوگا دیش میں کتنا فرق ہوگا نشت طور پر راج نتی طور پر اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پوروطر کے راجیوں میں ایسی سمسیہ ہیں بہت سی اور تھیں جس کو اسی سرکار نے ٹھیک کیا الگ الگ جنجاتیوں کے بیچ سنگھر ہو وہاں کے وکاس کو ہو وہاں مین شٹریم سے جوڑنا ہو لیکن مڑی پور کی سمسیہ جو دو جنجاتی کے بیچ میں کہ جا رہی ہے وہ ٹھیک چاہیے ہم نے کچھ دکشن کے راجیوں کی بات تبیز آپ کے سامنے رکھی ہے چھتیس گھر کی بات کی آئیے اب مدھے پردیش کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے بہت زبردست چناؤ چل رہا ہے ویدھان سبھا چناؤ بھی مدھے پردیش میں بی جی پی کانگریس دوروں پارٹیوں نے پورا زور لگا رکھا ہے لیکن لوگ سبھا کے لحاظ سے کیا گیا یہ سروی بتاتا ہے 48% بوٹ بی جی پی مل سکتا ہے مدھے پردیش میں کانگریس کو 41% اور انہ کو 11% بوٹ مل سکتا ہے سیٹوں میں یہ کتنا بڑا انتر ہوگا آپ کے سامنے مدھے پردیش کی 29% آنے جا رہی ہیں بی جی پی آج کے حالات میں مدھے پردیش کی 29% سے 25% جیت ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ 2019 سے 3% سیٹوں کا نقصان ہے 28% تھی پشلی بار اور کانگریس پارٹی کو 3% کا فائدہ 4% سیٹیں کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے لیکن بائن لارج آپ ابھی بھی یہی کہیں گے بی جی پی مدھے پردیش کو سویپ کرتی وی دکھائی دے رہی ہے 25% سیٹیں 29% سے مدھے پردیش میں جیت سکتی ہے بھارتی جنت پارٹی اس کا ایک comparison ہم نے جولائی میں سروی کیا کانگریس پارٹی کا گراف گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس میں پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جیت 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 سی بی جی پی اپورڈ کانگریس پارٹی ڈاؤن ورڈ اس میں کہیں راج کے چناؤ کی بھی کوئی جھلک ملتی ہے کیا تو یہ مدھے آج ایک نظر اس پر ڈاؤت ہیں کچھ دنوں کے بات درگا پوزا نوراتری دشار دیوالی یہ تہا آنے والے ہیں تب یہ موڈی سرکار نے اجو بلا کا سلینڈر کل ہی پھر ایک بار سو روپیہ سست کر دیا یعنی پچھلے کچھ سبتہ میں ہی اجو بلا کی لابارتی بہنوں کے لیے سلینڈر پانسو روپیے سست ہوا ہے یہ بات تو پردھان منتری نے بتائی ہی اس کے علاوہ ایک اور بات مدھ پردیش کی سرکاری نوکریوں میں مہیلاؤں کے لیے 35% کا اریکشن بھی ہوگا اس کی باوجود کس کا سکہ چل رہا ہے یہ تو اب سروے بتائے گ آپ دیکھ پرینکا گاندھی بادرا کیا بولی آج صبح جب میں اٹھی میں دیکھ ہوں مہدی جی کیا بھاسن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہ ہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہم نے کیے ہم کہتے ہم نے وکاس کیا وہ کہتے انہوں نے کیا ہم کہتے ہم نے روز گال دلائے وہ کہتے انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہ بھاسن تو سب ہی بھاسن ہے تو جنتا کو کیسے پتا چلے گا کی کون کیا کہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا لگتا ہے اس چناؤ میں کیا ہونے والا ہے مدھی پردیش کا بھوش یہ کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہ اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روز گھر کے لئے ڈلے گا پرنگا گاندی کو آپ نے سنا پردھان منتری کو آپ نے سنا پرنگا گاندی بول رہی تھی بہت زور زور سے ہس رہی تھی کیوں بیس لگ رہا تھا بیس لگ رہ رہ تھا جب دونوں پارٹیز اوپوزیشن میں جو ایک دوسرے کو ڈی فیم تو کریں یہ انکہ اوبزرویشن ایمپورٹنٹ ہے اور دوسرا جو ہم نے دکھایا جولائی سے اکتوبر تک بی جے پی اپورٹس ایک سیٹ کا بہت سروی دکھا رہا ہے یہ بھی کیا کوئی اشارہ ہے ارشمدہ جی شروع نشیط طور پر ہے اور چکہ آپ نے ایک سے سوال پوچھا جب پریانکا جی بول رہی تھی تو ہنس تو آدھے سے زیادہ رہے اور سچ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی کنیکٹ نہیں دکھ رہا تھا آپ election campaign پر رہے آپ کے کہے سے ووٹوں کا ایک طرح سے کہیں کہ جو آپ کی طرف کھڑا رہے مجبوطی سے وہ ہمارے شہر الہاباد سے ریمہ ستنا پنہ دموں ہوتے ہوئے بھوپال تک چلا جائے اس کو لگے گا کہ جی بس ہو گیا اور اس سمیں وہ ساری ستھیتی بدل گئی مجھے لگتا ہے کہ پریانکا جی کی تیاری آدھی ادھوری ہے اور شاید وہ پرتکریہ ان لوگوں کی دکھی جب وہ بھاشن آیا یہ سروے میں دکھ رہا ہے کہ اسی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھے کیونکہ وہ پبلک کنیکٹ کے ساتھ ہے وہ جب بولتی ہے بتاتی ہے اور یہاں پبلک کنیکٹ گائب ہے تین مہینے تین مہینے کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کی مجبوط گاڑ میں سے ہے اور پردھان منتری کی لوگ پیت بہت مجبوط طریقے سے دکھائی دیتے جو بات ہو رہی تھی کنیکٹ کو لے کر پردھان منتری اکثر جو بھی بات کرتے ہیں جیسے جو جو یوجنہ بھی ذکر کیا اور آپ یاد کیجئے پردھان منتری کو دو ہزار چودہ سے جب پردھان منتری نہیں تھے دو ہزار چودہ کے چناؤ سے آج تک قریب دس سال ہو جائیں گے ساڑھے نو سال ہو گئے وہ ہمیشہ ایسپریریشنل انڈیا کی بات کرتے ہیں جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے پرینکا جی بڑی نیتا ہے کانگریس کی میں سمجھتا ہوں ان کو کنیکٹ کے لیے کم سکم یہ کر سکتی تھی مددی پی ایس کی بات ہوئی وہ جولہ کا جو سلنڈر تھا اس کو پانچ سو روپے کے کرنے کی بات تھی تمام طریقی یجنائی تھی تو ایک کنیکٹ آپ کریں گے یا روجگار کی بات روجگار کے لیے کہہ روجگار کے لیے بتاتے کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے ہم روجگار یہ دینا چاہتے اور ایک اور چیز مجھ نہیں بتا یہ پر سب لوگ جانتے انہوں نے کہا راجہ جا رہا ہے مدھ شراج جی پہ تو راجہ والا چپکتا ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ والی بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ مجھے پتا ایک اگریسیف کیمپین وہاں پہ سل ہو دوسری بات یہ جو ایسیمیلی کو لے کیا حالان کہ میں اسیمیلی پہ کوئی کمنڈ نہیں کر رہا ہوں ابھی آپ کو لے بیجے پی نے جیسے پوری طاقت جھوگ دیا اپنے بڑے بڑے منتری اور سانسدوں کو ٹکٹ دھرم کو لے جو ایک واقعہ چلا تھا اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ان راجیوں میں آپ کو دکھے گا جہاں پہ بھاج پہ گجرات کے بعد جو مدھے پدیس بھاج پہ کے لئے ہندو تیو کی لیبریٹی ہے تو وہاں پہ بیجے پی جہاں کم جورتی تھوڑے ہے وہ ایک لیبریٹی ٹائپ کی ہے وہاں پہ لنبے سمیسے بیجے پی ساسن میں سمجھ سکتی بیجے پی جو کاش کرتا ہے وہ گاؤں گاؤں تک ہے ہر جگہ تک ان مدھوں کو بات کو لوگوں تک اچھی طریقہ سے پہنچا پا رہی ہے اس کا اثر آنے والے سمیہ میں بھارتی انتہ پارٹی اور وہاں پر مجبوط ہوگی جو بھاویش جی نے بتایا بلکل صحیح بات ہے سنانتن کا ایک بڑا مدھ کو تگڑی چنوٹی دے سکے لیکن مجھے لگ رہا ہے اٹھائی سٹے بھارتی انتہ پارٹی کو آنے ویڈے پی میں کیوں بھا گراف اوپر جا رہا ہے بی جی پی کا اس پر بھاویش نے تین بڑی بڑی بجے بتائی پردھان منتری کا ایکٹیو کیمپین بڑی بی مجھے تھوڑا سا پوچھنا میں ترپارٹی جی اس پر جی کام کرتے رہے ہیں سناتن کا مددہ سناتن کا مددہ دیش پر بہت ساری جگہ پر چل رہا بھارتی جن تین بھارتی پردیش کی اسٹیٹ کو دیکھیں تو وہ more or less ہندو اسٹیٹ ہے اس طرح سے نہیں ہے ہندو مسلم ایک بڑی سوسائیٹی کے طور ساڑھے ساتھ پرسینٹ ہے تو کیا وہاں پر پولرائیز کر سکتی ہے بی جی پی پولٹیکل ہی آپ کو لگتا مجھے لگتا ہے کہ وہاں دھروی کرن کا مددہ نہیں لیکن سناتن وہاں سب سے مہتوپوڑ مددہ کیوں ہے اس کا بہت سیدھا سا پرمار جس کو کہتے ہیں پرتیکشم کیم پرمار کمن لاج جی بیان دیتے ہیں جس دیش میں 82% ہندو وہ ہندو راشتر ہوا کی نہیں بابا باگیشور کی کثہ کرانی پڑتی ہے پردیپ مشرا کی کثہ کرانی پڑتی ہے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ پرانا حنوان بھکت ہوں یہ سب آپ کہنا پڑتا ہے جب وہ کونسٹیٹوینسی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں اور یہاں نشت طور پر وہاں کوئی ہندو مسلم پولرائیزیشن نہیں یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ڈر کر کچھ کرے گا لیکن بھروسہ وہاں پیدا کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ وہاں دیکھیں چاہے آپ اکات مدھام چاہے نرمدہ کی یہی سب وجہ تھی کہ سناتن کے مددے کے بھوپال میں ریلی ہونی تھی سب سب بڑا مددہ یہ تھا کیونکہ سناتن پر کہی گئی افدر چرچہ ہو رہی تھی ایک سوال آپ کے لئے پوچھئے نمشکار سر میرا نام نتیا دوبے سر بات ہو رہی ہے مدھے پردیش کی تو کیا جو حال ہی میں گھٹنا ہوئی ہے ایک پیڑتا کے ساتھ تو اس پہ آپ کیا کہنا ہے کہ جو بی جی پی سرکار ہے تو کیا اس پہ ان کا vote کم ہوگا یا بڑے ایسی گھٹنا کا کتنا اثر پڑتا ہے بابی بتائیں دیکھیں جو بی جو جدنے بھی ہے یا کانگرس رول اسٹیٹ جی اس کو ایک ایمپ ریزن کیجئے تو دیکھیں اس طرح کی گھٹنا ہر راجیوں میں ہوتی ہے لیکن ایک طرح ہوتا ہے کہ کون سی گورنمنٹ کتنی ایکٹیو کرتی ہے اور کون سی گورنمنٹ کس طرح کا ٹریک رکڑ رہا ہے سیکوریٹی کو لیکن آپ یو پی میں دیکھیں یو پی میں بھی اس طرح کی گھٹنا ہی پہلے ہوتی تھی لیکن گورنمنٹ نے اس پہ روک لگائی اور گھٹنا ہی تب بھی ہوگی لیکن گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے اس پہ روک لگان اس پہ actively کام کرنا تو ان چیزوں میں مدھی پدیس کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لائن ایڈر بہت بڑا ایسو نہیں ہے ہاں دوسرے راجوں میں آپ سیٹوں کا سروی آنے کے بعد چیتر پر انڈیا اور ادرز اکتالیس پر لڑائی بڑی لمبی ہے بڑی دور تک جانا ہے دیکھئے کس کا دم پھول جاتا ہے سب سے پہلے پہنچتا ہے کچھ اور سوال ہم لے لیتے جو نہیں پوچھے ہیں جو سر گوڈ آتی ہے تو وہ کتنا ایمپلویمنٹ دے پائے گی آپ کے لئے یہ بڑا مددہ ہے ان ایمپلویمنٹ بڑا مددہ ہے ایمپورٹنٹ ہے سر آپ لوگ سب آج اس ایج گروپ میں جب آپ لوگ جائیں گے مارکیٹ مارکیٹ میں جانا ہے جو بڑی جانا ہے آپ کو لگتا ہر سروے جواب کرتے ہیں اس میں ایک مددہ ضرور ہوتا ہے ہر سروے نیانٹی فٹی کے بعد جتنے بھی چناب ہوئے چاہے وہ ایک چھت راج کسی کے ریاب دیکھیں مہگائی اور بیروزگاری ایک مددہ ہر چناب کر رہا تک پنچائت سے پائیلیمنٹ تک جب بھی چناب ہو ایک رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا vote جب لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے سامنے میں اس ویدیشی کمپنیا اور دیش کی کمپنیا انہوں نے نیویش بڑھایا ہے جو روجگار کے اوسر ہیں وہ زیادہ اپلپ دھوئے ہیں ابھی چائنا کے alternative کے طور پر supply chain کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیا بھارت کو دیکھ رہے ہیں اس کا لیکن جو لوگ اس کے لئے یوگ ہیں وہ ہم نہیں پا رہے ہیں یعنی ہمیں اپنی education کا level بہتر کرنا ہے کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے سر جیسے ہم نے دیکھا کہ کانگریس اس بار اچھا ٹکر دے رہی ہے پی جیسے تین بار سے اس میں ہے لوگ سبھ کی بات کر رہے ہیں جیسے بی جی پی 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 جیت بار اچھا چنہ دے رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کانگریس آگے جا کے بھی اپنے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کرے گی اور کانگریس اپنا کوئی نیا فیس سامنے کیوں نہیں لاتے راہول گاندی کو چاہتا کرنی پا رہے ہیں کانگریس کو ریپریزنٹ سواب میرے پیچھے سا ہے کہ ٹکر کیسے دے رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں باٹ اس حساب کا فیس نہیں رکھا پا رہے ہیں کانگریس کو فیس بدلنے کے جگہ کسی اور کو آپ دکھائی دیتا ہے کو لیڈر سر نہیں جو پرینکہ گاندی دکھائی دیتی ہیں راہل گاندی جی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیول کی چنوٹی نہیں دے پا رہے ہیں یہ ان کو لگتا ہے اس میں دو سوال انتر نیت میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ کانگریس نے اپنا گاندی پریوار کا جو ٹیگ تھا وہ ہٹانے کی کوشش کی ملکار جن خرگے کو راستی ادھی بنا کر لیکن اب بھی دیش سے یہ گاندی پریوار اور کانگریس کا ٹیگ نہیں چھوٹ پا رہا لوگ اب بھی سمجھ رہی گاندی ہی نیت ہے حالانکہ بھی سانسط کے طور پر ریپیجنٹ کر رہے ہیں پارٹی کی ایکزگیوٹی میں جو بھی کام کر رہے ہیں اور خرگے صاحب نیتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو لگتا کہ راحل گاندی ہی ہے اور اس سے جڑا دینا چاہتی ہے کیا وہ ان کو اپنا سمجھ تھی ہے اس لیڈرشپ کے لیے کیونکہ پچھلے جب سے راحل گاندی جی پولٹکس میں آئے ہیں اور خاص طور سے جب ادھیاکش بنے اس کے پاس پچاس ویدھان سبا چناؤ اور لوگ سبا چناؤ کل ملا کر ہوئے ہیں پچاس چناؤ ہوئے ہیں پچاس میں سے بیالیس چناؤ کانگریس ہاری ہے اور سب چناؤ راحل گاندی کی لیڈرشپ میں ڈائریکٹل اور انڈائریکٹل لڑے گئے ہیں تو یہ سوال کانگریس کے پاس ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگزام میں دیکھتے ہیں آفیسز میں دیکھتے ہیں یعنی دو آپ نے کمپیٹنس نہیں دکھائی تو آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا جمہ داری دے دیتے ہیں لیکن کانگریس نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ بار بار ان کو موقع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آئی واش لگتا ہے انیس کا چناؤ ہارنے کے بات کھرگے صاحب کو بنانے کے بعد انہوں نے کانگریس تو کچھ ایک ذرا سا ری کیاپ کر دیں اور اس کے بعد رگبی راجے کی اور ہم لوگ بڑھتے ہیں 194 سیٹوں کا سروی ہم آپ کو دکھا چکے 67 سیٹوں پر آج کی حالات میں بی جے بڑھتے ہیں یہ بھی چناؤ راجے ہیں 36 گھر مہد پردیش کے بات کرتے ہیں راج ستھان کی 25 سیٹوں والا راج ستھان اور یہاں دونوں بار سے یعنی 14 سے 2019 سے بی جے پی یہ ہم لوگ سبھا کے نظریے سے کیے گئے سروی کے نتیجے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 49 percent vote نریندر موڈی کے نام پر 41 percent vote Congress Party کو 10 percent vote 20 سیٹیں جو سبھی بی جے پی جیتی سکتی ہے یہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا Congress party دو سیٹ اور دونوں سیٹیں جو ہے Congress party کے خاتے میں جڑ رہی ہیں یہ ایک سیٹ کا نقصان ہم اسی مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں جتنا مت پرتشت کا فاصلہ ہے اور راجستان میں جس طرح سے اشوک گہلوت سرکار نے ایک طرح سے کہیں کہ سرکار چلی نہیں پوری سرکار صرف اور صرف جھگڑے میں چلتی رہی اب اس کو آپ ویدان سبح کی لحاظ سے دیکھیں لیکن اگر لوگ سبح کے لحاظ سے دیکھیں تو نریندر موڈی کی پرسنیلیٹی راج سرکار کا جس طرح کام رہا جو پورے سمیہ ایک دوسرے سے لڑتی رہی اور راجستان کی جنتا کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سیٹ کانگریس کو مل رہی ہے تو میرے لیے وہ آشر جنک ہوگا کیونکہ کم سکم لوگ سو چناؤ میں کوئی بھی سیٹ ایسی مجھے نہیں دیکھتی جس پہ کانگریس پارٹی بہت مجبوط ہوتی دیکھتی ہے جہاں ایک دو جگہ گنجائش اس کو بھارتی جنتا پارٹی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی لیکن پرتیاشی چین مجھے لگتا ہے راجستان میں سب سے بڑی چناؤتی ہوگا اگر ہم نمبر کی بات ایک بار دیکھ لیتے ان تین مہینوں میں کتنا انتر آیا جولائی سے لے کر آج اکتوبر کے بیچ میں تو بھو کمپیرزن بھی پتا چلے گا کس گراف بڑھ رہا ہے بی جی پی کی دو سیٹیں بڑھ ہی ہیں جولائی سے اب تک کے بیچ میں کس سیٹیں جولائی کے سروی میں مجبوط چناؤ لڑوا کر جتنے کی کوشش کر تو ایک سیٹ کانگریس کو مل سکتی جس آپ سے راجستان کا سمی شانتی کی اپیل گری منتری امید شاہ اور پردان منتری نریند موڈی کریں جی پور میں پچھلے ہی سرکار نہیں دیکھ پاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو راجستان شانتی پری پردیش ہے وہاں جس طرح کے حالات دکھتے ہیں وہ پرانے جمانے کے دوسرے راجیوں کی اس کے حساب سے بات کریں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی ہے تو اس لحاظ سے اشوک گہلوڑ سرکار کے جانے والا یہ وقت ہے ہم کیول ٹرڈیشن کی بات کریں ورنہ وہاں کچھ بھی ہو جائے چمدکار کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لحاظ سے جنتہ کے لیے اگر ایک ہی طرف بوٹ ہے تو دونوں جگہ ایک ہی طرف بوٹ ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے پردھان منطری کے باتے ہمیں جلکتی بھی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان پانچ سالوں میں یہ سرکار اگر جانی جائے گی تو بھرشتہ چار کے لیے اور دنگوں کے دنگوں کی آگ میں جل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منطری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسہ ہو رہی تھی نردوست لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتہ کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخر نیتی سر پر سر تستی کر رہی ہے کیا رام نو بھی پر شرام جینتی ہنمان جینتی کوئی بھی تو آر ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبر نہ آتی ہوں کانگریس کی بدھا یا خود کہتی ہے وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامان ی بہن بیٹی کی ہاں کیا ستی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹ سال کی ما سم بچی سانچ چور کی دو ناوال بیٹیا ناغور میں سات سال کی بچی کوئی مجھے بتائے ان کا کیا قصور تھا لال ڈائیری کے بارے میں سنا ہے سنا ہے ماتا و بہنوں نے بھی سنا ہے ادھر بچیوں نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لال ڈائیری میں کانگریز کے کرپشن کی ہر کالی کرتو ہر آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائیری کے کالے راج سنیے اس لال ڈائیری کے کالے راج کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کھلنے آنا چاہیے حساب چکتا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب مجھے بتائیے کیا کانگریز سرکار لال ڈائیری کے راج کھلنے دے گی کیا سامنے آنے دے گی کیا اگر یہ سج جان نا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باہر سرکار لانی ہوگی جب آپ سروے کی ایک سیریز کرتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مددے کون سے جڑے اور جنتہ کا مود کن مددوں سے پرحابیت ہو رہا ہے یہ بھی صاف دکھائی دیتا ہے تو یہ جولائی اور اب تک سروے میں صاف ہے کہ پردھان منتری نے وہاں کیمپین کر کے ایک کارڈر کو انرجائز کیا ہے اور وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہو آج اکتوبر کے سروے میں دکھائی دے رہا ہے ویجائی جی بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے اور راجستان کا جو آپ نے دیا 23 سیٹے مجھے اس میں کوئی شک نہیں میرے خیال سے پورے دیش برم وہ اکیلی سرکار ہوگی جو اپنے لوگوں سے لڑتی رہی اشوک گیلو جی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت زیادہ حملہ نہیں کیا لیکن سچین پائلٹ صاحب لگا تھا دھائی سال ان کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے یہی تو کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لڑی نہیں نہیں لیکن میں بتا رہا کہ اس سرکار کے معاملے میں آپ نے لال ڈائری راجندر گڑا صاحب نے ودہان صاحب میں رکھی اور وہ سرکار کے منتری رہے لیکن دوسری طرف پکش کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر لیڈرشپ کائسیس سے جوج رہی ہے وہاں ان کے پاس ابھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے یا ہے تو وہ تیہ نہیں کر پارے کیونکہ وہاں پر ابھی تک پچھلے دو دشک سے وسندرہ راجے لیڈر ہوتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بار مکھے منتری بھی رہی ہے لیکن اس بار انہیں الگ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جی پہلے جو جائپور میں سبھا ہوئی تھی تو اب بنا لیڈر شپ کی روایت جسے آپ کہہ رہے ہر بار سرکار بدل جاتی ہے اس کو کامیاب ہوگی یہ مشکل ہے لیکن لوگ سبھا چن میں مجھے نہیں سرکار کے خلاب بڑی انٹی انکمبنسی ہے مجھے بتایا گیا کہ سبتر MLH کے ٹکٹ کا کٹنے کی سالح کو دی گئی سمجھ لیجئے پارٹی میں کتنی بڑی انٹی انکمبنسی ہوگی تو کیا اس کو ایکس پلائٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یہ تائے کرے گا کی اگلی سرکار بدان سوا میں مہا پر کس کی بن گ ایک سوال رہ گیا تا پوچھے جیسے راجستان کی ریٹ کی بڑا مددہ کی مجھے مجھے لگتا ہے کہ راجستان جیسے پردیش کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے راجستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم وہاں پرانا جو گاؤں میں کہیں کہیں کوئی دبانے والی کوئی اوپر جاتی ہے کوئی نیچے جاتی ہے اس کا کچھ کہیں ہم بھلے دیکھ سکتے تھے لیکن کانون ویوستہ کے طور پر مہلاؤں کو نکلنا آسور اکشت لگنے لگے راجستان کی ویدھان سبھا مانتری وہ کہے کہ یہ مردوں کا پردیش ہے اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا کانگریس کی ویدھایق دیویا مدیرنا کہیں کہ شام کو نکلنا مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ اشوک گہلوت ابھی آخری چھے مہینوں میں چاہے جو کوشش کر رہے لیکن مہلاؤں کی سرکش ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور شاید چناؤ کے وقت جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو یہ مددہ رہے گا اور دیکھیں ابھی مہلہ آرکشن پاس ہوا ہے ہر پارٹی کے اوپر دباؤ ہے اور ایسے میں جب یہ مددہ جڑتا ہے تو ملٹی پلائر آرہے لیکن پرائیوٹ کمپنیز کار ہماری سرکار نے دو ایسی کمپنیز ہیں پرائیوٹ پبلک سیکٹر کمپنیز جس کو کئی نکار دیا ایم ٹی ایم پریوار جن کا روزگار اسے چلتا تھا کئیوں کو نیو پینشن سکیم کچھ ابھی اندازہ نہیں دیا رہا ریوائیوال پریوار کی روزگار کا کیا پرائیوار پڑے اس پر ہم نے ایک بار پیچھے بات کی ایک سوال کے جواب میں لیکن چنانوی کانٹیکس ہریانہ میں جیسے old pension scheme کا مددہ چلا اور اب باقی راجیوں میں کمگریز پریاس اس کا کر رہی کوئی competition نہیں تھا تب بھی BSNL کا اور MTNL کا جو service تھا وہ آپ میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے تھے سوال یہاں یہ ہے کہ کیا unavoidable چیزوں کو سرکار کے نام پر چلانا چاہیے جیسے ابھی کچھ سمجھ پہلے تک جو لوگ air انڈیا کی فلائٹ میں جا پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ملتی دیکھتی ہے کام زیادہ کرنا ہوتا یہ بات سہی ہے میرا question یہ ہے کہ جب GST لاغو ہوا تھا اور جب demonetization ہوئی تھی تو minorities کے لئے تو بہت سارے policies نکال دیا گئے تھے بہت کچھ ہو گیا تھا middle class اور جو businessman families ہوتی ہیں ان کے لئے تو کوئی policies نہیں نکالتا ہے تو اگر آگے ہم جیسے میں آپ کو vote دیں گے تو کیا middle class کے لئے بھی کوئی policies یا کوئی reforms بنیں گی middle class taken for granted ہے actually دیش کی ساری یوجنہ ہی middle class کے لئے نا آپ مدرا یوجنہ کی بات کرے آپ skill انڈیا کی کوشل یوجنہ کی بات کرے آپ آئی آئی ٹی کھول رہے آپ ایم کھول رہے یہ سب middle class کے سرکار کا ماننا ہے کہ ان کا جب تک uplift نہیں ہو گا تب تک ساماج میں سمرستہ نہیں آئی گی اور ایک برابر کا موقع نہیں ملے گا اس لئے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ مدل کلاس کے لئے کچھ نہیں کیا گیا لیکن جو development ہے سارا وہ middle class کے لئے ہے آپ ایک aspirational اور جب aspirational انڈیا کی بات ہوتی ہے تو وہ middle class کے لئے بات ہوتی آج ہندوستان کا ہر middle class کا بچہ ملتہ کافی بچے پریواروں میں دوسرے شہروں میں کم سے کم پڑ رہے ہیں اور دوسرے شہروں میں بہتر کام کر روزگار کے concept پر بات کرنا تھا روزگار کے concept کو آپ conventional design سے چھوڑ دیجئے اب وہ سرکاری نوکریوں میں کو روزگار ماننا ٹھیک نہیں آپ competence وہ آپ کا tool ہے نہیں لیکن ایک line میں کہ middle class نہیں لیکن مہدیج تھوڑا سا tax burden کم کی یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے باقی ٹھیک وہ دے رہے لیکن tax burden تو کم کرنا چاہیے سری ایک سوال ہو پیٹا بینہ مائک کے نہیں ہو پہلے 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 نمسکر جیشری رام میرا میرا ملتر 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 میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی کانگریس کا فیس بن جے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں جیتنا موضی پیش کیا گیا تھا ڈیلی کے راؤ زیوینیو کوٹ میں اور ان کو 10 اکتوبر تک کے لیے ریمان میں دے دیا گیا ہے 5 دن کی ریمان سنجے سنگھ کی مل گئی ہے اور اسی کی امید زیادہ تھی کیونکہ کل ان کو آرسٹ کیا گیا تھا آج ان کو پیش کیا اب ایڈی جو ہے اس شراغ بھوٹالے کے سلسلے میں ان سے پوچھتاچ کرے گی اور ان کے آرسٹ کے گراؤنڈ بھی بتائے گئے تھے کل دن ور دس گھنٹے چلی پوچھتاچ میں وہ سیوگ نہیں کر رہے تھے اور اسی لیے ان کو ان کی custodial interrogation جو ہے وہ ضروری ایک وں بھارتی جیت سکتی ہے اور 78 انڈیا انہائنز اور 41 انہائنز ان کے پاس جا سکتے ہیں اگلا راج پشش منگال جس ہم چرچرہ کریں گے ایمپورٹن سٹیٹ سے پہلے ان کا ایک سوال آیا تھا سوال سے سٹیٹمنٹ تھا اس پر میں ان سے بات کرنا چاہتا آپ نے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کچھ بھی کر لے جیتے گی تو بی جی پی ہی سر میرے کو ایسا سی لگتا ہے کیونکہ جیسا موڈی جی نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں کر رہا ہے تو اس کو کرنے کے مطلب ان کے آس پاس نہیں دکھائی دیتا کوئی نیتا مطلب جو کام وہ کر گئے ویسا کام کوئی اور نیتا فیلحال کرتا وہ دکھائی نہیں دیتا آپ چیئے ان کے اوپینین نے آگے ہم بات کریں گے آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتے انڈیا آلائنس میں یہ ترنمول کانگریس لیفٹ کانگریس تینوں ہیں لیکن کیا بنگال جیسے راج جمعہ ان کے بیچ سیٹوں کا کوئی تالمیل بیٹھ پائے گا آگے جا کر سیٹوں کے اگر بات کریں تو بیجے پی دس سیٹ حاصل کرتی بھی دکھائی دیتی اور یہ بیجے پی بڑا دن ہوگا 2019 سے آٹھ سیٹوں کا نقصان 18 سیٹیں تھی بیجے سیٹیں جوڑی ہیں 110 110 انڈیا بھی اور ڈینڈیا ایلائنز بھی 110 پر کھڑا آنیا 41 پر 261 سیٹوں کا سروی جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے انتر کیا فرق پڑا ہے ہمارے دو سروی کی بیچ میں وہ بھی دیکھ لیتے ہم جولائی سی لے ابھی تک بیجے پی کی ٹیلی کم ہوتی بھی دکھائی دی رہی دو سیٹ بیجے پی کی کم ہو گئی اور دو سیٹ انڈیا کی بڑھ گئی ہے یہ فرق کہا سی آیا ہے یا کانگریس کی ٹیلی میں ایک سیٹ کانگریس کی جو جو ایلائنز کے بجے سے بڑھ رہی ہے مالدہ دکھین ساہید ایک دوسرے ان کے ایم پی اپنا سیٹ بچا پا رہے وہ ایلائنز کے وجہ سے پیشلی بار بیجے پی ساتھ ان کا فائٹ تھا لیکن چونکہ ایلائنز کے واجہ سے ٹی ایم سی کا ووٹ ٹرانسپر ہوگا کیونکہ وہ پر جو مائنوریٹی ووٹ بہت بڑے تعداد پہ سیٹ کانگرس بچا لے گئے اس لئے آپ کو دیکھ رہے کانگرس کی ایک سیٹ بن رہی ہے اور ایک سیٹ ٹی ایم سی کی بن رہی ہے دیکھیں وہاں پہ دو رنر ہو سکتے ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے بی جے پی جو ووٹ بن کب بینگول میں وہ کانسولی تک آپ سینٹر سے کوارڈینیشن نہیں کرو گئے ایک اور جو مہت پون چیز ہے وہاں پہ جو بینگول کی جنت جوری تھی جن کو ایک سیٹیجن سیب دینا تھا بہت 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 پرومیس جس کے بجے سی بلوک ووٹ میں سین لگائی تھی بی پی وہ پہلے ٹی ایم سی کا ووٹ بینک ہوا گرتی تھی وہ ووٹ جب بی جے پی نے سی اے کو لاغو نہیں کیا تو چھٹک ستر ہوا سنسد کا تو بڑی چرچہ تھی کہ اس کے بعد بی جے پی سرکار جو ہے سی اے کے رولز فریم کر دے گی اگر اس دشا میں بی جے پی آگے پڑھتی ہے سیٹیزنشپ دینے کی راہ پر تو آپ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ایمپیکٹ بھی ہو جو سیٹو میں تبدیل ہوگا یادی بی جے پی ایسا کہتے تو بینگول میں بی جے پی پچھلا والا جو 18 کا ٹیلی تھا وہ اس کے آسپاس جرور پہنچ سکتی ہے حالانکہ ابھی اس پہ بھی کوششن مارک اس لئے رہے گا کیونکہ بی جے پی کے ساتھ جس طرح لوگ جوری تھی دیکھیں بینگول میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک وائلنس بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے پوشٹ چناب جو وائلنس ہوتا ہے تو جس طرح وائلنس اسمبلی کے بعد ہوا اس طرح دیکھا گیا کہ بی جے پی اپنے لوگوں کا پروٹیکٹ اس ڈھنگ سے نہیں کیا جس کے بعد جو اس کے ایکٹی ممبر جتنے بہت اس کی چرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اگر یہ اگر ریالیسٹک ہے بنگال کی حقیقت ہے بی جے پی کے لئے بڑا ڈنٹ ہے آٹھ سیٹوں بنگال سے کم ہو نا انہیں نشید مجبوط دکھ رہی تھی تین سے ستہتر جانا اٹھارہ لوگ سبھا سانسد ہونا اور اس کے بعد آپ یہاں پہنچ تے ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی رنیتک طور پر اپنے نیتہ نہیں کھڑے کر پا رہی ہے اپنے کارکرم نہیں دے رہی یہ تو ایک بات ہے دوسرا وہاں چین بھی بہت اچھا نہیں ہو رہا اب انت مہراج کو راج سب بھی دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ لے آئیں گے اپنا vote لیکن جب وہاں بھی اپچنا ہوئے تو نتیجے سے سامنے آگیا کیا اس مجھے لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی بنگال کو لے پشم بنگال کو لے اپنی رننیت طور پر جو کہتے ہیں کہ پکی والی یوج نہ ہو اس میں بہت بڑی چوک کر رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا نام وہ اس کو لاب دیتے ہیں لیکن اس لاب کو کو جیتے ٹھیک ہے لیکن کہاں سے کہاں آپ آ کر کھڑے ہو گئے چناؤ میں آپ کے پاس نریندر موڈی جیسا لیڈر ہے آپ کے پاس سٹیٹ میں جو آپ جیدر جیدر سوڑند ادھکاری کے طور پر وہ مل گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جتن نہیں جائے یہ آکانک شا بھی ممتہ بنر جی کو ایک مجبوط دعوی دار بناتی ہے اور مجبوط ہی پارٹی کو دیتی ہے وہ پر اور انڈیا آلائنس میں وہ سب سے مجبوط لیڈر اسے میں دیکھ جاری ہیں اگر راہول گاندی کانگریس کے لیڈر کے طور پر چھوڑ دیا جائے تو دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے اس اسٹیٹ کو اپنے بھروں سے چھوڑ دیا ہے اپنے بھروں سے چھوڑ چھوڑ کیوں ہوں ایسا آپ جہاں بڑھنا چاہتے ہیں بڑھت پر پششم منگال میں ویدھان سبھا چناؤ میں پوری لڑائی لڑی اور اس لئے منگال کی پولٹکس میں وائلنس بہت بڑا رول پلے کرتا ممتاب انگر جی لیفٹ کی وائلنس کو مقابلہ دے کر ہی وہاں پر بنی دی اور اب منگال کو مقابلہ دینے بھارتی جنتہ پارٹی کو چاہیے اپنے کارے کرتاؤں کو اس وائلنس میں ساتھ نہیں آپ دیکھیں جب عمیشہ راشتی عددکش تھے بنگال پردن نے کلاش ویجیو کو سنگڑھن پراباری بنایا تا کلاش ویجیو ویجیو اکیلے اسے مہا سچی تا جنہ سب بنگال دیکھنا وہاں کیم کرنا کلاش ویجیو ویجیو بنگال میں گھر رینٹ پر مہینے بیز شد اکش رہا نہیں جو بہت آکرم طریقے سے بنگال کے اندر سنگڑھن کے اندر جان ڈال سکے تو مجھے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں بہت ویک ہے اور کنین نیتے تو سب سے وہاں دہان نہیں دے پارا جس آپ سے انہوں نے وہاں پر چلی جلدی سے اوڈیسا آنکھ پر ایک نظر ڈال لیتے اس کے بعد سوال لے لیں ہم ہماری آرڈینس کے اوڈیسا اکیس سیٹوں مالا راج ہے اور جلدی سے ووٹ شیئر پر نظر ڈال لیتے اوڈیسا بھارتی جنتہ پارٹی کو اوڈیسا میں 41% ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بیجے پی کو 45% 45% ووٹ کانگریس پارٹی کو 11% ووٹ مطلب یہ لڑائی بیجے بنام بیجے پی بن گئی ہے اوڈیسا کا سروے یہ بتا رہا ہے 21 سیٹوں میں یہ ووٹ شیئر کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بار بھی آٹھ سیٹ ہی اوڈیسا کے اندر ملتی بھی دکھائی دی رہی بیجے پی جہاں تھی بہا ہے کانگریس پارٹی کا اوڈیسا میں نقصان ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آپ دیکھئے 82 سیٹوں کا سروے 118 پر india alliance 111 124 پر چلدی سے کچھ آپ کے سوال بچے ہوتا ہم لے لیتے ہیں پیچھے بھی دیں ان کو دیجے پہلے پھر آپ لیجے گا میرا سوال انڈیا کینیڈا کی بیچ ریلیشن خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پولٹیکل اس میں کیا رول ہے اور یا کینیڈا جو ہماری انڈیا کے لئے دوسرا پاکستان بنتا ہو دکھائی دی رہے میں ان کو تھوڑا سا چناوی کانٹیکس دے دیتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ٹرودو نے کہا جو بھارت پر الزام لگایا اس الزام سے بھی بھارت کی سرکار جو پپلر ہوئی اگر وہ سچ ہے تو بھی پاپلر ہم کہیں اور جا کر کسی کی ہتیا کر آئیں یا اس طرح کا کام کریں لیکن دیش میں لوگوں کو یہ بات لگتی ہے کہ آج اگر بھارت کا دشمن کندھار کابل کراچی خیبر پکتونوا یا پھر اٹاویا یا ٹورنٹو میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے مشکلیں بڑھیں اب سوال یہ ہے کہ جسٹین ٹورو نے جو بیان دیا اس کے سپورٹ میں کوئی فیکٹ کوئی ایوڈنس دیا ہے ان کی ہی سرکار میں ہندو سانسد چند ناریا کہہ رہے نہیں دیا جو ان کے وپکشی نیتا ہے کہہ رہے نہیں دیا امریکہ نے اپنا سٹینڈ بدل لیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسٹین ٹورو اپنی دیش کی گھرے لیو راجنیتی کو سٹل کرنے کے لئے اس طرح کا کام کر رہے تھے بھارت کے لحاظ سے اپنی پولیسی کو پہلے سے strong ہوئی ہے مجبوط ہوئی ہے پوچھے میرا سوال یہ ہے کہ 12th کے بعد entrance ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا سوال آج جو دیش میں راجنیتی ہوری اس سے جڑا ہی ہے جاتی کی راجنیتی جاتی کا سروے بیہار میں نکالا گیا ہے یہ سارے کیا آج کی زمانے کے ایشوز ہیں آج آپ اس آرڈینس کے اس جنتہ کے بیچ میں وہ کئی بز کریٹ کریں گے وہ اس آرڈینس کے بز کریٹ کرنے والا ایشو ہے لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا یہ سوشل ریفرنس کا سوال ہے یہ واجب ہوتا ہے جنوین لوگ ہیں جن کو موقع ملنا چاہی ان کو موقع نہیں مل موقع ملنا چاہی نہیں مل چاہی اور یاد ان کو ریجرویشن پیچھلے 75 سال میں ملا تو کیا وہ اس طرح پر آگئے یا پھر جن میں سے کچھ لوگ آگئے ہیں ان کو باہر کرنا چاہی اور کچھ نئے لوگوں کو لانا چاہی تو یہ بڑا complicated سوال ہے اور جاتی سروے کیا مددہ ہے اس چناؤ کا دوردہ چوپیس کے چناؤ مجھے لگتا ہے کہ جنگرنہ کو جرور بنایے کیونکہ اس کے پاس نریندر موڈی کے کام کی یا اور جو ان کے issues ہیں اس کی کوئی کاٹنی جاتی ہے جنگرنہ کے علاوہ آپ سب لوگ تو بوٹر ہیں یہ جاتی کس پاس ہے مائی کن کے پاس ہے آپ نے نہیں پوچھا بھی پوچھ نمسکار میرے نام آدھے گپتا ہے سب بیجی بی نائن سا لیکن اگر ابھی بھی وہ جیتی ہے تو پاورٹی کیلئے پولیسیز کیا کیا کیونکہ اس نے نو سال میں تو بہت اچھا کیلئے پاورٹی کیلئے گریبی کے لئے لیکن اگر اور کوئی پارٹی جیتی ہے تو اس سے بیٹر پولیسیز لا پائے گی وہ بھاویش بول بھاویش جواب دینے میرے خیال سے جو بھی آنے والے چنان میں ہم سب لوگوں کو مینیفیسٹو پر جرور دھیان رکھنا چاہیے کون سی پارٹی نمشکار سر میرا نام سنجنا میرا پرشنی یہ کہ اڈیسا آج بھی انے راجوں سے بہت پچھڑا ہوا ہے آج بھی پورٹی پسنٹیج بہت زیادہ ہے بی جی پی اس چیز پر اڈیسا پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی بی جو جنت دل ڈی ڈی لپمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہی اور اس لئے بہت پچھڑا راج ہو رہا ہے اڈیسا آپ گئی ہیں اڈیسا کبھی میں اڈیسا سے ہی ہوں میں اس معاملے میں کہ دیکھیں دوسرے جہاں پہ ایسا 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 کیونکہ وہ اچھا کام جرور کر رہے جہاں تک بات کیونکہ بی جی پی کیوں اچھا نہیں کر تو سائد آپ پولیٹکل انڈرسٹیننگ انڈرسٹیننگ دونوں میں ایک میچ فکسنگ بھی چل رہے سائد یہ نوین پٹنائی لمبے سمجھ مکھے منتری ہے اس لئے لگاتار راجی کی جنت انہیں چناؤ دیتا رہی اور ان کا رہنسان بھی بتاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ رہتے ایسا نوین پٹنائی بہت ایشو آرام سے رہتے راجی جنت گریب سادگی سے رہتے لگاتار سادگی 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 بھارتی بھارتی جنت پٹنائی کو دو ہزار چودہ کے چناؤ میں ملا تھا دو سو بیاسی سانس جیتے تھے اور ویسے دو سو بہتر کا آکڑا جروری ہے اب یہ چلیے تو دیکھئے یہ دو سو بیاسی سیٹوں سے آگے کہا تک پہنچنی ہے انڈیا کی ٹیلی انڈیا فیلال ایک سو اٹھارہ پر اور انڈیا ایک سو دس پر آگے آپ کو بتا دیں آپ آج جیسے ورلڈ کپ کا پہلا میچ شروع ہوا ہے آپ اس کو چھوٹا سیٹی نمسکار سواگت آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز میں ہوں سورم شرما آج سے کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے جیسے احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں ایک میچ چل رہا ہے ویسے ہی ایک میچ مدھ پردیش میں چل رہا ایک میچ دلی آلائنس ایک جو ٹھوکر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی دلی میں اس وقت زبردست ایکشن ہے ایڈی سنجے سنجھ سنگھ کو لے کر عدالت پہنچ چکی ہے اور جیسے ون دے میچ میں ہر پل سکور بدلتا ہے پرینکہ گاندھی مدھر پردیش کے دھار میں تھی پردھان منتری نریندر موڈی ابھی جبلپور میں ریلی کر رہے ہیں اور یہ سارا ایکشن مل کر یہی اشارہ کر رہا ہے کہ دیش میں الیکشن کی پچ تیار ہو چکی ہے دیش کی جنتہ کے بیچ میں چل رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جو سیاسی میچ دوہزار چوبیس میں کھیلا جانا ہے اگر وہی میچ آج ہو جائے تو پھر وینر کون ہوگا اس مقابلے کا من اف میچ کون بنے گا نریندر موڈی راحل گاندھی یا کوئی اور ہم انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کا آپ کو سب سے تازہ سروی دکھائیں اس سے پہلے ڈلی کی آ رہی اس وقت کی بڑی خبر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں خبر ہے کہ سنجی سنجی سنگھ کی کوٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجی سنجی کو موقع ملا سنجی 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 ارون کے جریوال کل سنجے سنگھ کے گھر گئے تھے انہوں نے باہر نکل کر یہی بات کہی نریندر مودی چنانو ہار رہے ہیں آج سنجے سنگھ نے کہا مودی چنانو ہار رہے ہیں سنجے راؤت وہ بھی پہلے ایک معاملے میں جیل جا چکے ہیں انہوں نے بھی کہا میں تو بغد بھوگی ہوں اس بات کا مجھے بھی گرفتار کیا تھا مودی جی چنانو ہار رہے ہیں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا نیتا ویپکش کا آپ کو یہی لائن ریپیٹ کرتا ہوا ملے گا اور پردھان بنتری کیا کہہ رہے ہیں آج کی صبح میں بھی انہوں نے کہا چوری کی ہے تو جیل تو جاؤ گے اب ان سارے مددوں کا جنتہ کے بیچ میں کیا اثر ہے تو آج ہماری کوشش یہی ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ سکرین پر اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی شونی کا آنکڑا دکھائی دی رہا ہے یہ ایکزٹ ہم معاف کیجے گا آج کے سروے کے نتیجے آئیں گے تو ایک خانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نریندرمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس بار آپ کو دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا جواب دینے کی ہے اس کا اشارہ کیا ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھاویش جا جنہوں نے یہ سروے کیا سی این ایک سے ہمارے ساتھ ہیں ذرا تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے بھاویش سواگت ہے آپ کا ہرش بردن ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ ہیں ہرش بردن جی سواگت ہیں ویجی تریویدی جی ویجی کا سواگت ہے اور سرجن کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سرجن آپ کا ہی بہت سواگت ہے سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویریں ابھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتایا میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو کرپشن کو لے کر بھرشا چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس نے چوری کی کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زور زبردستی ہو رہی جیسا سنجے سنگھ کہنا ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے چناو پر بھرشا چار کے کسی معاملے کا اثر پڑتا ہے پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کہ کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا اور جو جیل جائے گا وہ تو چلائے گا آپ کے سامنے میں پہلی جو سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں وہاں بی جے پی کا سکور وہ تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا تھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تارجن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ راجے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ رہا ہے آج کے سروی کا میں آپ کے سامنے رکھوں یہ کیونکہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سروی کب کیا گیا تو 20 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر یعنی کل تک یہ سروی چلا 20 ستمبر وہ تاریخ جب وشیش ستر سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیس ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دون سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے 310 لوگ سبھاک شیطر 543 میں سے 310 لوگ سبھاک شیطروں میں جا کر یہ سروی کیا گیا ہے اس میں کل 775 اسمبلی سیگمنٹس میں جا کر لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے اور 7750 پولنگ سٹیشنز تک یہ سروی کی ٹیم کے سدس سے وہ پہنچے ہیں اور آئیے اب سروی کی شروعات کرتے ہیں تیلنگانہ آندر پردیش میں شروعات تیلنگانہ سے ہم کریں گے تیلنگانہ کی 17 سیٹیں کیا کہہ رہی ہیں آج اگر چناب ہو جائیں تو لوگوں کا جواب کیا ہے تیلنگانہ میں ہم سب جانتے ہیں KCR کی سرکار ہے اور 2019 کے چنابوں میں انہی کو ادھیکانچ سیٹیں ملی تھی سب سے پہلے ووٹ شیر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں آج لوگ سبھاکی چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنکڑیں آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو 28% ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تیلنگانہ میں آج کی تاریخ میں بی آر ایس کو 40% ووٹ یعنی KCR کی پارٹی ابھی بھی نمبر ون دکھائی دے رہی ہے 40% ووٹ کانگریس پارٹی کو 23% ووٹ مل سکتا ہے اے آئی ایم آئی ایم کو 3% اور آنکڑ کو 6% ووٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی دلچسپ ہوگا دیکھنا یہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلحال آپ کے سامنے یہ ووٹ شیئر 28% ووٹ بی جے پی کا یہ 19 سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر کے دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تیلنگانہ کا آئی اب بات کرتے ہیں سیٹوں کی 17 سیٹیں ہیں اور اس بار اگر چناؤ میں اگر آج چناؤ ہو جائیں تو بھارتی جنتا پارٹی کو چھے سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو کہ 2019 سے دو زیادہ ہیں یعنی تیلنگانہ میں بی جے پی اپنا فٹرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے نو سے گھٹ کر آٹ ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی بھی ایک سیٹ کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اسدوبی نوے سی اپنی سیٹ نکال لیں گے یہ دکھائی دیتا ہے اہدر آباد کی اس کے لابہ ان کو کسی اور سیٹ پر بڑت ملتی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں دو سیٹوں کا اضافہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اپنی ٹیلی میں یہ بی جے پی کے لیے اچھی خبر ہوگی ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جو شراب بھوٹالے کا جتنی چرچہ ہو رہی ہے آج جو بڑی خبر ہے اس کے تار جو ہیں کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کے قویتہ ہیں ان کا نام بھی جو کے سی آر کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی اس پورے سلسلے میں آ رہا ہے سامنے تو تیلنگانہ میں اس وقت بی جے پی کا گراف اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہرش پردن جی کی رائے سب سے پہلے اس پر جاننا چاہتے ہیں تیلنگانہ میں بی جے پی چار سے بڑھ کر چھے ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو پچھلا سروے بات کی تھی اور آج جو سروے بات کر رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا گراؤنڈ ریکلیم کر رہی ہے چار سیٹوں پر تھی لیکن بیچ میں اس کی جو اس سٹی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی جس طرح سے وہاں ایک آکرامکتہ تھی وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی تھی تو لگا کہ کہیں کچھ میسنگ سا ہو رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اور وشیش کر کے ابھی جو پردانوانتری نرین نموڈی کی ریلی ہوئی ہے اور چکہ آپ نے بتایا کہ 20 ستمبر سے 3 اکٹوبر تک کا یہ سروے ہے شاید اب پھر سے پلے میں آمنے سامنے سب دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکلی ہے جب لمبے سمیں تک آپ ستہ میں رہتے ہیں مہتوہ کانگچھا ان کی راج جسے راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا کوئی کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہو اور اوپر سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیسی آکرامک پارٹی ہے جو GHMC کے چناؤں میں جو TRS کے نیتاؤں کو توڑ فوڑ کیا انہوں نے وہ سب کچھ اب دکھ رہا ہے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا آشچہ رہا ہے کانگریس کو میں تھوڑا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک ضرور بات ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دکھیں گے لیکن جب راج جی کے چناؤ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی وہاں پر کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ ان فاکٹ اس نیریکٹیو میں BJP پیچھڑتے دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس BJP کو چیلنجر کی طور پر پر پرستوط کرنے کی کوشش کیے لیکن جب لوگ سواہ کی سواہ کا سوال ہے بھاویش آپ نے یہ سروے کیا ایک سٹرونگ ریجنل پارٹی وہ بھی کیسی آر جیسا جس کا جتنا دب دبا ہو راجے کے اندر دو چناؤہ آپ لگاتار جیتے ہوں آپ کی مانگ پر راجے بنا ہو یعنی سب سے بڑا اندولن آپ کا تھا راجے بنانے کا اور اس کے علاوہ دو وہ ریجنل پارٹیز جن کے بیچ میں ہم سب جانتے ہیں مقابلہ جو مکہ مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگرس اس میں کافی پچھرتی بھی دکھائی دی رہی اور بی جے پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤت کے ایک راجے میں خاص طور پر دکھشن کے راجے میں اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں دو باتیں ایک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کانگرس پچھرتی بھی جائے جو کانگرس کا ایک سال پہلے کی جو استیتی تھی اس استیتی میں کانگرس لگ بات سننی پہ جا سکتی تھی آپ کو یہ جو دو سیٹے دکھ رہے کانگرس کی وہ جس سے کیونکہ کانگرس نبی حال میں چناب جیتا ہے اس کا ایفیکٹ پھر سے ان کے جو پارٹی کاش کرتا اس میں ایک طرح اینرڈی واپس آئی ہے بی جے پی فیلحال جو چھ سیٹے وہ ہم ابھی جولائی میں کے اس میں بھی چھ سیٹے تھی اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم جب ایک سال پہلے کر رہے تو اس میں بھی لگ بچے سیٹ تو بی جے پی کے لیے فیلحال ایک یہ اسٹیٹس کو ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو وہاں پہ اور زیادہ بڑھا نہیں پارے اسی باہر جہاں ایسیمیلی اور لوگصبہ میں ایک الگ الگ ووٹنگ پیٹرن کا مطلب ہے چلی دیکھیں یہاں پہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ ملے وہاں پہ جس طرح KCR کی گورنمنٹ رہی ہے جہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں گے اپیزمنٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ KCR کا گھڑ بندن OVC کے ساتھ رہتا ہے جو AMI پورے انڈیا میں آپ کہیں بھی جاؤ تو سو سیٹوں پہ کسی اور راجیوں میں لگتے وہاں پہ سرپ آٹھ دائرہ ہے جو سی لوگ سوائے اگر BJP 19 کے مقابلے چار سے بڑھ کر چھے ہوتی آپ کے سروے کے مطابق تب بھی آپ مانتے ہیں BJP کے پھیکشا سے کم بھاویش جی اگر اتنی امید کر رہے تو ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ ان کو کچھ دکھا ہوگا وہاں لیکن تیلنگانہ میں پچھلے ایک سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گریب جس طرح سے چھوٹی ہے اگر وہ چھے سیٹیں جیت رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت اتساہ جنک خبر ہے دکشن کے راجیوں میں کرناٹک سہیت سبھی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی زمین بچانا مشکل ہے اس میں اگر ایک راجی میں اتنی طاقت وار پارٹی کے سامنے بڑھ رہی ہے تو اس بہتر کر رہی ہے ایک سبھائی ہوئی ہیں کانگریس پارٹی کی راجی کی چناؤ کی لیکن پھر بھی پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو بنایا ہے بہت ساہب کسی آر ساہب کو لے کر جو پردھان منطری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کہ کسی آر خود اینڈی اے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا اور اس کے بات ہوئی شراب گھوٹا جی جس میں کویتا جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تی لنگانہ میں دو چیزے کی فیور کی ایک ان کی اپیجمنٹ کی پلٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ ملکے ہندو مسلم پلٹکس کو ایک طرف لے جا رہے دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے یدی اتر بھارات میں چرچہ کرتے رہتے مدی پدیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی فری بیز کی جس کا بہت فائدہ ہو رہا بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں بہا پر ایک بڑا مجبوط ادھی لوگ سبھا کے لئے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبھا کے جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہ سیٹ لیکن لوگ سبھا کی کم دکھا رہے سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہت وکانگ شاہ اور لوگوں کی KCR کو لے کر کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں کئی انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے TRS سے BRS جرور کیا ہے تیلنگ انہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہیں یہ کہ نہ بی جو کانگریس کو پچھار رہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبھا چناؤں میں ساؤتھ بہت بینیفٹ ہوگا وہ BJP کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبھا چناؤں میں اگر تیلنگ انہ میں بی جی پی اپنی سیٹ کے بلکہ آگے بھی جا سکتے یہ دکھاتا ہے کہ ساؤتھ میں بہت بڑا چوبیس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے بی جی کم کم سے کم تیلنگ انہ ویسا سنکیت نہیں دے رہا ہے ہم ذرا اندر پردیش کی بات کر لیتے ہیں اندر پردیش سے بنا تیلنگ 25 سیٹے ہیں اندر پردیش کے اندر سامنے اندر پردیش کی 25 سیٹوں کا سروی اب ہم رکھنے جا رہے ہیں آج چناؤ ملا کر 88% vote تو کسی اور کے لئے کیا بچا 46% vote YSRCP TDP 42% BJP 2% Congress 2% اور 8% یہ Congress Party کے لئے بہت بڑی نیراشہ کی بات ہے اندر پردیش میں چلیئے BJP نہ پہلے کچھ خاص تھی نہ آج بہت بڑی دکھائی دے رہی لیکن Congress Party کے لئے یہ بہت زیادہ نیراشہ جنگ ہوگا YSRCP کے بلکل برابر کھڑی وی آپ TDP دکھائی دے رہی vote percent میں سیٹوں میں لیکن آپ دیکھئے کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی دکھائی چندربابو نائیڈو کی گرفتاری ہوئی جیل میں ہے اس میں اس پر بات کریں 15 پر آپ دیکھئے YSR Congress دکھائی دے رہی دس سیٹوں پر تیلگو دیسم Party کھڑی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے سب سے بڑی گینر اگر آندر پر دیسم پارٹی اس کے پیچھے دو فیکٹر جو گرفتاری ہوئی چندربابو نائیڈو کی اس سے ایک طرح کا ایموسیل جو کہتے ہیں اس کئی بلوک میں دیکھے جا رہے پیچھلے سروے میں بھی ہم نے دیکھا تا کہ ایک طرح کا گین جرور ہو رہا ہے اس میں ایک فیکٹر تو یہ دوسرے ہی ہے جو ایک پرون کلیان کی پارٹی ہے جن کلیان پارٹی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایلائنس کی گھوشنا کیا ان کا 6-7 پرسین کا فکس ووٹ بینک ہے جو ان سے بہت زیادہ ان کو help کر یا کچھ بلوک میں ان کو سیٹے جیتنے کے لئے دوسری بات یہ جب یہ نیشنل پولیٹکس میں جیسے بی جے پی سے جیسے ابھی ان کا ایلائنس نہیں ہوا ہے تو ایک طرح کا جو منوریٹی ووٹ ہے اس سے بھی ان کو اٹیکشن مل ہے جس بجے سے وہاں دیکھیں گے جلائی سے اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انترہ آیا وہ بھی دیکھ 18 سیٹوں پر بائی سار کانگریس تھی جو تین گھٹ کر پندرہ پر آگئی ان تین سیٹوں کا فائدہ جو سیدھا ہوتا دکھائی دیرہا جو سات سے بڑھ دس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے جنس پارٹی کا ٹیڈی پی سے اللائنس ہے لیکن بی جنس چن لائنس نہیں ہے وہ پارٹنر چن جو جتنی مشکل جتنا سمجھ رہا تھا کہ بی جنس مجھے دکھا رہے ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا دھرم سنکٹ سا ہے بھارتی جنت پارٹی کے لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بار نیشنل پولٹکس میں راج سبھا دیا ہے ڈی پورندر شری کو اور چندر بابو نائیڈو وہ ایک پریبار کے لوگ ہیں وہ رشتہ دار لوگ ہیں اب وہاں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کو شاید اپنی رنی بدلنے کی ضرورت ہے چندر بابو نائیڈو کو اپنا software update کرنے کی ضرورت چندر بابو نائیڈو اس دیش میں development politics پر چناؤ لڑنے والے پہلے نیتہ ہیں حالانکہ ہار گئے وہ ہیدر آباد کو سائبر آباد بنا دیا تھا تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو software میں سب کچھ کر دیا اپنی party کا software change کرنا تھا وہ نہیں کیا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ آگے نہیں پڑ پا رہے تو اگر بھارتی جنتہ party اور چندر بابو نائیڈو اپنے میں یہ بدلاؤ کر پائیں تو شاید وہاں کچھ ہو پائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنکڑے بھلے دکھا رہے اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن مہن ریڈی کے لیے پھر سے فائدے کی چیز ہو جائے کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس کو بھیڑ لے آئیں گی سیلیبریٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو کوئی لیڈرشپ دکھنی چاہیے ایک ایجنڈا دکھنی چاہیے وہ مجھے آندھر پردیش میں نیشنال پارٹی کا مسنگ دکھتا ہے اور کانگریس تو گائب ہے یہ اس کے شیر نیتریتو کو سوچنا چاہیے دیکھیں آج دن ایسا ہر چیز شراغ گھوٹالے کے ساتھ تو جڑے گی دلی کے تو اس میں آندھر پردیش کا ایک بڑا اہم کردار ہے وائیسار کانگریس کے سانسد ہیں جن کے بیٹے پر الزام تھا اس گھوٹالے میں شامل ہونے کا جس کو ساؤتھ گروپ کہا جا رہا رہا ہے اس کا ایک دکھائی دی رہی ہے وائیسار جیسے ڈومیننٹ تھے آج بھی ڈومیننٹ ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کیندر کے نزدیک بیجی تھی بیگر ہے سوچ ہے سب کس تھوٹ پروسس کو اور نائیڈو صاحب اس کو نہیں کر رہے دی پرندر اشوری پریوار سے راج نیتی نہیں چلتی دی پرندر اشوری بھارتی جنتہ پارٹی کی عدیقش بن گئی کیون اس سے نہیں چلے گا راما راو کی بیٹی ہے تو ان کو بدلنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ابھی اس لالچ میں سے ایک تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ YSR کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا TDP کے ساتھ جب تک ان کو یہ confusion clear نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن Congress is پورے scene میں out ہے بیسے یہ کوئی ہیں کارناٹک اور تمین لانٹ کی اوپر کون کون اور کوئی پوچھیں میرا پرشن یہ ہے کہ ایک اکٹوبر کو رام لیلا میدان میں Congress نے یہ کہا تھا کہ جو old pension scheme ہے اسے پھر سے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے ذریعے عام آدمی موڈی جی کو vote کی چوٹ دے گا کتنا بڑا مددہ مانتے ہیں اس کو مددہ تو ہے سٹیٹ لیبل پہ آپ دیکھیں گا ہری ماچل assembly میں اس کا بہت بڑا issue ہوا تھا even مدھے پیدیس میں بھی Congress اس کو جورو سورو سے اٹھارے کرناٹکہ میں بھی بہت بڑا مددہ بنا تھا تو point of view سے مصلاب نہیں کے بڑا بڑا اتنے نوجوان بیٹھے ہیں بڑا اچھا issue سوال پوچھ دیا thank you OPS مطلب کیا دیش میں کل ڈھائی کروڑ کرمچاری ہیں 1994 میں سنستھا جو کرمچاری تھے ان میں کیندری کرمچاری وں ان کی pension کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے روزگار کی بات کرتے ہیں وہ مددہ بڑا ہونا چاہیے یا جس نے ساری زندگی کمائی کی ہے اور اپنے بڑھا پہ انتجام نہیں کر رہا چاہیے ایک سوال اور لے لیں گے سوال پوچھے آتے سر جیسا بجی پی گورنمنٹ کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بیوکاس آنے والے سمیں میں دیکھا ہے کناٹک میں جو حالت ہے کانگریس کے آنے کے بعد اس پہ آپ کو کہنا ہے کناٹک میں کیا حالت لگتی ہے پاکستان کے جو فلیکس آج کل ہم نے دیکھے لہراتے ہوئے کناٹک میں کانگریس آنے کے باد بھارت میں بھی یہ ہو سکتا ہے کیا پتہ کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا کچھ ایک تصویریں آئیں تھیں کچھ ایک جگہ پر یا تلوار کا کٹ آؤٹ لے ریلی یا مارچ سا نکالا جارہ تھا شاید اس کی اشارہ کر رہے بیسی کلی مائنورٹی اپیزمنٹ کیا کرناٹک کیا اپیزمنٹ کا اشیو ہے لیکن اس کو جنرلائز کر کے نہیں دیکھ سکتے کرناٹک میں بھی ہو رہی ہے اکی دکی گھٹنائی اس طرح کی ہوئی ہیں لیکن مائنورٹی اپیزمنٹ کا ایک بڑا اشیو ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے لڑائی لڑتی رہی ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا کہ کانگریس بھی مائنورٹی اپیزمنٹ سے کبھی دور رہنا چاہتی کبھی اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو اب خود بھی کنفیوز ہیں کہ کس کے ساتھ جا جا جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا نہیں چل سکتا ہے لیکن ہم دو دن پہلے اسی سروی سے ایک حصہ نکال کر دکھایا تھا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پردھان منتری بنائی رہن گاندی جی کو سروی میں تین پرسنٹ ووٹ دیا مانیوٹی نے تو ایک انٹی بی جی پی تھوٹ پروسس ہے مانیوٹی کا جو کسی بھی حالت میں جو آپ نے ذکر کیا تھا سرکار کی یوڈ میں تیس پرسنٹ حصہ داری ہے جتنی بھی لابارتی حصہ مانیوٹی کو مل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ووٹ تین پرسنٹ مل رہا ہے اس لئے کانگریس بھی کنفیوز رہتی کہ ووٹ تو ہمارا یہ ہے لیکن کیا اس کے بھروسے میں راجی دیتی کر سکتا ہوں دیش کی کرناٹک کی چرچار شیڑی تو ہم آپ کے سامنے کرناٹک کا سروی رکھتے ہیں کرناٹک کی 28 سیٹ 2019 میں بی جی پی نے بڑا زبردست پردرشن یہاں پر کیا تھا 25 سیٹ انفیق 26 مانیو ایک سیٹ جو تھی ان کی سیوگی کی تھی اور بوٹ شیئر دیکھئے کتنا بنتا ہوا اور سیٹوں میں اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ ان دونوں سیٹ کو جھوڑ دیں تو 55% ووٹ شیئر انڈیا کا بنتا ہے سیٹوں میں بی جی پی کی 16 سیٹیں یہ 2019 سے 9 سیٹیں کم ہیں کانگریس پارٹی کو 10 سیٹیں مل سکتی سیدھے 9 سیٹوں کا جمپ ہے جی سیٹیں آسکتی ہیں آج کی پرستی میں ایک سیٹ کا فائدہ جی سیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بی جی پی کو بہت بڑا نقصان اتوا دکھائی دے رہا ہے گاویش اس کے دو بڑی بجے جس طرح کاناٹا 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 جو لنگایت ووکالیگا ایک ساتھ ووٹ نہیں کرتی لنگایت ووٹ ہے بی جی پی ووکالیگا ووٹ جی ووٹ جی بی جی پی تین سیٹیں جی دیا جا رہے ان تین سیٹوں پر جی بی بی جی سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹیں ہیں جو باقی آٹ سیٹیں وہاں پہ ایک طرح کھیل وہاں پہ یہ ہوگا کہ ڈی کے سی بھارت بھارت بی جی پی سیٹ ہوگا آگر یہ ہی ہوتا ہے تو سیدھار یہ ڈی اپنے کومیٹی میں پرچاریت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹری کیا ہے اور 2018 کے چناؤں میں سیدھا رمیہ کی چھوی تھی وہ وککہ لگا ویرودھی تھی تو ان سارے سمیگران میں ہمیں لگتا ہے کہ جو اب ہمیں 9 سیٹوں کا نقصان دکھ رہا ہے اور جس سیٹے کل ملا کے 3 سے 4 سیٹوں کا نقصان ہوگا باقی BJP بھار پائی کر سکتی ہے سیٹیں دونوں ساتھ نہیں چل سکتی یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے جی ڈی ایس کو بی جی پی نے اپنے ساتھ جوڑا ہے تو یہ سنبھاؤ سیٹر اب یہ ان کے ہوا چل رہے ہے تو اس کا فائدہ وہ وہ اٹھا سکتے ہیں یہ ان کو دیکھنا کیونکہ سیدھا رمیہ چیف نیشٹر ہے اور ڈی کے شیب کمار سپر چیف نیشٹر ہے اب تم تملناٹ کی بات بھی کر لیں ارش و دونوں پر کومنٹ کر دیجئے گا پھر تملناٹ کی ڈیٹا کو ایک نظر ڈال لیتے ہیں 49 سیٹ ہیں 39 سیٹ آتی ہیں ووٹ شیئر میں دیکھئے ایمکی کو 31% ووٹ مل سکتا ہے AIA DMK کو 25% ووٹ ملتا دکھائی دی رہا ہے کانگریس پارٹی کو 11% BJP 7% PMK 6% اور 20% یہاں بھی جولائی اور اب تک کے بیچ میں انتر ہی آیا ہے کہ AIA DMK NDA سے الگ ہو گئی ہے اب وہاں بج پارٹی شیئر سیٹو میں کتنا انتر آیا دونوں پارٹیوں کتنا انتر آیا جب AIA DMK BJP سے الگ ہوئی ہے NDA سے الگ ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے جولائی کا اور ابھی کا سکرین پر آ رہی ہے اس میں آپ سیدھے انڈیا الائنس کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور NDA کا نقصان اگر AIA DMK الگ ہوتی ہے تو وہ دکھائی دے رہا ہے حالان کی چناؤ کے لحاظ سے ابھی آپ کو نقصان دکھائی دے رہا ہوگا چناؤ کے بعد بہت ممکن ہے کہ پھر سے AIA DMK انڈیا کا حصہ بن جائے تو وہ بھرپائی بعد پوسٹ الیکشن وہ ضرور ہو سکتی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو الگ ہو ہے یہ بھی ایک damage control کرنے کی exercise تھی دو چیزیں ہیں ایک تو تمिل نادو کی راج نیت میں بھارتی جنت پارٹی نے ایک طرح سے اپنے آپ expand کرنے کی کوشش کی ہے جا جو بھی آپ کا یوگی ہوتا ہے وہ بھارتی جنت پارٹی کے لئے مہت پون ہے کہ اس کے نیت کے ان مل آئی جو پچھڑا دلیت اور جو تمिل نادو کی راج نیت کے لحاظ سے کہتے ہیں نا جو انٹی برہمنی نیجی موالی پولیٹکس ہے وہ ہوا اس کو نہیں ملے اس کو کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں کرے اس میں سفلتہ اس کو مل رہی دوسرا ان کے نیت اس تھا پیت ہو رہے ہیں اگ ویدھان سبھا میں کچھ نیت پہنچے ایک سیٹ انہوں نے پہلے جیتی بھی ہے تو کیا اس طرف ہو جائیں بھارتی جنت پارٹی کے پاس اپنا ایتنا مجبوط آدھار ہے اور 28 سیٹ ہیں اس میں 8 سے 10 سیٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ دیو گوڑا جی کے پر بھائی ہیں اگر اس میں 3 سیٹ جیت جائے اور 5 سیٹ پر کانگریس کا کھےل بگار دے تو بھارتی جنت مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا اس طرف دیکھ رہے اور اس کو سفلتہ ملتی ہوئی دیکھ تو اب آپ یہ دیکھ بھائی دیکھ دے گا تو وہ آپ دیکھ دے رہا ہے اور اس میں اس 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 سیٹ جوڑی ہوئی ہیں اس لئے آپ کو ڈی جو ہے وہ کچھ اس ستھتی رہے ہیں کیرل کا جکر کر آندر پدیش کا جکر کر تو اس لئے کوئی بہت خراب اس دیکھا جائے ان اس ٹھٹیٹس کے کمپریزن میں یہ تو جہاں بی جے پی لگ بگ شون نے وہاں سے ان راجیوں سے ہم لوگوں نے شربات کی یہ سروے کی کچھ سوال آپ لوگ کے بیچ میں آگے بات کریں لوگ پوچھیں نمشکار سر میرا نام نور کور ہے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈیان الائنس بنایا گیا ہے یہ جو بی جے پی کے خلاف ہے مطلب بی جے سے اوپوزی شن میں ہے تو بی جے پی کا تو ریپریزنٹیٹیو فکس ہے جیسے کی موڈی جی ہی کھڑے ہوئیں گے ان کی طرف سے لیکن انڈیان الائنس کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب ابھی تک ریپریزنٹیٹیو ابھی تک بتایا نہیں گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ بتا دینا چاہیے کیونکہ بعد میں ایسا کچھ ہو کی آپ جب ووٹ کرتی ہیں تو آپ لیڈر دیکھ کر ووٹ کرتی ہیں یا پارٹی دیکھ کر ووٹ کرتی ہیں میں اگر دیکھوں گی اگر بہومت سے جیت جاتی ہیں یہ لوگ انڈیا الائنس اگر جیت جاتی تو میں تو یہ دیکھوں گی نا کہ یہ سارے مطلب پارٹی ہیں تو ان سب کی الگ ساری پولیسیز ہوں گی اور بی جی پی کے شاید ان کے پاس زیادہ پولیسیز نہ ہو جو الائنس جو بنا رہی ہے ان کے پاس زیادہ ہوں گی پولیسیز لیکن لیڈر ہونا چاہیے جو بھی لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ کیا پتہ بعد میں ایسا مطلب وہ نہ تیہ کر پائیں اور تیہ تو وہ بھی بھی نہیں کر پائیں گرسل اکنور یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو گڑجوڑ بنا ہے وہ پہلے ٹوٹ جائے ساری لڑائی تو یہ ہی ہے نیتا اگر چنے گے تو سنکٹ سمجھے ان کی اصلی مشکل یہ ہے تو نیتا اسی لئے نہیں چنے کہ ٹوٹ نہ جائے تو اس لئے نیتا بعد میں یہ نہیں چن پاتے ہیں اور دیش کو بہت بڑا لقصان نہیں ہوگا آپ کے حساب سے کیونکہ اگر یہ بعد میں لائک اگر ان کی کچھ نہیں بنتی کسی ریزن سے سوال آپ نے پوچھا یہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ پڑھم دیش پر بھاری نہ پڑ جائے آپ کے پارٹیوں کے بیچ میں جو بھروسہ نہیں ہے وہ دیش پر بھاری نہ پڑ جائے اب یہ سننا چاہیے ان آلائنس سوال کو سوال اور پیچھے دیئے سب سے پیچھے دیئے ذرا جلدی سے پوچھیں نمشکار سیر میرا نام سنبب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیجریوال جی نے ابھی الیکشن میں بولا تھا کہ میں پنجاب کو نشا مقت بناوں گا اور دلی میں ہر گلی میں وائن کی شاپس کھلوا رہے ہیں اور جا تک امید ہے ہمارے کو کہ انڈر ایج کو بھی مل رہی ہے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے ویڈیو دیکھے سوشل میڈیا پہ تو اس چیز کا آگے جا کے ان کو چناؤں میں غلط اثر پڑے گا یا نہیں ویجو جی ابھی سارا جو جھگڑا چل رہا ہے جہاں سوارب نے پروگرام شروع کیا تو وہ وہی سے بات شروع ہو رہی تھی شراب گھوٹالے کو لے کر کہ دلی میں جو شراب کی نیتی کو لے کر سرکار نے بدلاو کیا جو کام کیا اس سے ایک بڑا نقصان ہوا اور پنجاب میں آپ نے ٹھیک کہا لیکن وہاں پر ایک اور بھی بات چل رہا ہے جو سکپال خیرہ صاحب کو آرسٹ کیا نشے کے معاملے میں تو دونوں طرف وہ الگ الگ لیول پر لڑائی لڑ رہے ہیں پنجاب میں الگ طرح کی لڑائی ہے نشے کے خلاف لڑائی ہے اور یہاں پر شاید نشے کے لیے لڑائی ہے اہم آدمی پارٹی کی تو وہ دونوں میں چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کا پورا کا پورا معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا سب دونوں جگہ کومن ہے ستہ کا نشہ ستہ کا نشہ تو دونوں جگہ کومن ہے اور دونوں جگہ کیسے بچا رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ستہ میں رہ کر سرکار کو الگ الگ طرح سے نیتیاں بنانی پڑتی ہے اب یہ نیتی کیسے بنائی گئی ہے اور یہ نیتی بھاری پڑ رہی ہے شراب کی جو نیتی ہے ڈلی میں آم آدھی پارٹی کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری کانٹروورسی کا شراب گھوٹالا جو بھی پرکرن چل رہا ہے اس کا ارون کی ایجریوال کی ایمیج پر اثر پڑ رہا ہے آن جی سار بلکل پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو کبھی پنجاب میں جا کے بھول رہے کہ ہم آپ کو نشہ مکت پنجاب دیں گے اور دلی میں ہر دوسری گلی میں وائن شوپ ہے یہ سوچنے والی بات ہوگی ارون کی بھاری پڑ رہا ہے کہ دیش کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کانٹروورسی ان کی ایمیج کے لیے حاری کارک ہے چلیں تو اب چونکہ پانچ بڑ چکے ہیں تو اب جو سروے ہم نے آپ کو دکھایا اب تک 154 سیٹوں کا اس کو اور آگے بڑھانے کا بقت ہے آپ کے سامنے اب ہم مدھر پردیش اور 36 گڑھ کا سروے رکھنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی سی اے نیکس کا سروے ابھی تک 154 سیٹوں کی بات 45 سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے انڈیا یعنی بی جے پی اور اس کے سہیوگی 68 سیٹوں پر انڈیا آلائنس کے گھٹک دل جو ہیں وہ ہمیں جیت حاصل کرنے کی پرستیتی میں دکھائی دیتے ہیں 41 سیٹوں پر باقی دل یا نردلیے جیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر دکھشن کے راجے ہم نے کبر کیے ہیں اب ہم بات ان راجیوں کی کریں گے جہاں تھوڑی دنوں کے بعد بیدھان سبح چناؤ بھی ہونے والے ہیں 36 گڑھ سے آئیے شروع بات کرتے ہیں 36 گڑھ میں 11 سیٹیں ہیں 2014-2019 یہ راج سویپ کیا تھا بی جے پی رہے آج کی پرستیتی میں چناؤ ہو جائیں تو کیا حالات دکھائی دیتے ہیں بوٹ شیئر پہلے 46% بوٹ بی جے پی کو ملتا ہو دکھائی دے رہا ہے 43% 43% بوٹ کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے اور انہ کو 11% بوٹ تو بوٹوں میں بہت انتر نہیں ہے 3% کا انتر ہے سیٹوں میں دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈھلتا ہے 36 گڑھ کی 11 سیٹوں میں اسے 7 بھارتی جنتہ پارٹی جیت سکتی ہے یہ 2019 کی تنلا میں دو سیٹوں کا نقصان ہوگا 2019 کے مقابلے دو سیٹوں کا نقصان اور سیدھا دو سیٹوں کا فائدہ کانگریس پارٹی تو یہ پہلا ایسا راج ہے کانراتے کے بعد اب دوسرا راجے کہی ہے جہاں پر بی جے پی کو سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ راج جہاں بی جے پی نے لگ بگ سویپ کیا تھا کہ وہ دو سیٹیں جو ہیں کانگریس پارٹی کو ملی تھی بی جے پی ساتھ اور کانگریس پارٹی چار کیا اس میں کچھ آنے والے ویدھان سبح چناؤں کا بھی کچھ ریفلیکشن دکھائی دے رہا ہے جنتہ نے جو یہ رائے ہمیں لوگ سبح کے لحاظ سے دی ہے ایک بار درہ جولائی میں ہم نے سروے کیا تھا اور آج کے اکتوبر کے سروے میں کوئی انتر آیا ہے کوئی انتر نہیں ہے یعنی تب سے اور اب میں لوگوں کی رائے برقرار ہے لوگوں نے اپنا من جو ہے وہ بنا رکھا ہے اور چھتیس گھڑ میں ایسا کوئی معاملہ بھی اس بیچ میں ایسا نہیں اٹھا کوئی بڑا پرقرن ایسا نہیں آیا ہے جس سے لوگوں کی رائے بدلے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو یا کسی دل کو نقصان ہوتا ہوا دیکھائی دے رہا سرجن کمال کی رائے پہلے چھتیس گھڑ کے اوپا دیکھیں اس میں نشتی طور پر جو سروے کا سمیں ہے جب آپ پوچھتے ہیں اور ویدھان سبھا میں نشتی طور پر بی جے پی کی ستیتی بہت اچھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا بہت جو ریفلیکشن ہے وہ لوگ سبھا کے بھی رائے میں پبلک کی اوپینین میں آ جاتا ہے رہی بات کی دو سیٹوں کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے یاد رکھئے کہ 36 گھر میں جو ستھانی نتریتو ہے بی جے پی کی وہ 2019 کی تلنا میں اور بھی کم جور ہے اور رہی بات بی جے پی تیسری بار اس راجے میں چناؤ لرنے جا رہی ہے جہاں پہ موڈی کے چہرے پہ آپ کو تو یہ سات سیٹیں بھی جو مل رہی ہیں آپ کو ایک بہت بڑا بہومت ہے بی جے پی کے فیور میں مارجینل لاؤس ہے دو سیٹوں کا اس کا سیدھا کارن ہے اور ابھی آپ کیندریان نتریتو کا موڈی یا امیر شاہ یا باقی لوگوں کا کیمپین بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک سب ٹیکسٹ دکھے گا کہ ویدھان سبھا سے زیادہ وہ گیلوینائز کر رہے ہیں ووٹرز کو لوگ سبھا کے لیے چونکہ چھتیسگر دسمبر تک ریجلٹ آئے گا اور اس کے بعد چناؤ کا تو اس لیہات سے آپ دیکھیں تو تیسری بار لوگ سبھا جب بی جے پی لرنے جا رہی ہے موڈی کے چہرے کے ساتھ تو دو سیٹوں کا کر کے ہو رہی ہے اور میں سمجھنا چاہتا ہوں بھاویش ہے بھی کہ یہ دی سیون سیٹس بھارتی جنتہ پارٹی کو مل رہی ہے تو کیا ہم ان کو نومبر والے ویدھان سبھا چناؤوں میں ویدھان سبھا سیٹوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیوں سبٹرائز کو لیں ویٹ کیجئے کچھ دن ان کا ایک اور سروے اس پر کچھ دن میں اس کو ایک کانٹیکس دے دیتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں ویدھان سبھا کا چناؤ ہوا اور زبردست جیت حاصل ہوئی تھی کانگریس پارٹی کو دوہزار اٹھارہ دوہزار انٹیس میں لوگ سبھا کا چناؤ ہوتا ہے بلکل نتیجہ پلٹ جاتا ہے نو سیٹیں جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جیت جاتی ہے تو لوگوں نے بلکل الگ الگ رائے دی اور دونوں ایک ویدھان سبھا میں کانگریس کو بڑھیا جتا ہے لوگ سبھا میں موڈی جی کو پڑھیا جتا ہے لیکن آج آپ دیکھئے ویدھان سبھا سے جسٹ پہلے تو تھوڑا سا بٹا ہوا جو ہے مت جنتہ کا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ہم کو ویدھان سبھا کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کی مضبوطی دکھا رہا ہے اس پر تو آپ اتر دے سکتے ہیں میں بتا تو دیکھئے آپ پچھلے لوگ سبھا الیکشن کو یاد کیجئے اور ویدھان سبھا جیسے کے ٹکٹ بدل دیے اس کے بعد بی جے پی کو اس کا فائدہ ملا اس کے بعد جو کیمپین چلا دیکھیں بی جے پی کی جو ابھی کی جو اسطیتی ہے ابھی بی جے پی کا سٹیٹ لیڈر سے بلکل ختم ہے کوئی ایکٹیو نہیں ہے جو بھی جیسے سجن نے ابھی کہا جتنے بھی یہ سات سیٹے آپ کو دیکھ رہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم مینسٹر کے نام پہ لوگ پولیرائز ہیں کہیں نہ کہیں اس میں وہ او بی سی بھی ہے ایس ٹی بھی ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں تو وہ ووٹ بی جے پی کو ایک فکس ہے آپ دیکھیں گے پچھلی بار جب بی جے پی نے سیٹ سب کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا تو اس کے بعد ایک طرح کا کیمپین اچھا بنا تو بی جے پی کہیں نہ کہیں بہتر استطیق میں آئی تھی اس بار کیا ہے بی جے پی ایک تو وہاں پہ اینٹین کمینس سیٹنگ ایمپیز کے خلاب بھی ہے اور جو بی جے پی کا جو کچھ پولیٹکل اینگل پہ کوئی کاس کم نہیں ہے جس بجے سے پارٹی لگ بس کہتے ہیں سنی کی طرف ہے کہ ان کو کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جس بجے سے ان کو سیٹی کی کمی تو دکھی رہی ہے لیکن آنے والے آپ دینوں میں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں صدہات دکھ بھی سکتے ہیں آپ کو بی جے پی ایکٹیو نہیں دکھائی دیری چھتیز گھڑ میں بی جے پی سٹیٹ لیڈر سیب وہاں پہ بلکل ایکٹیو نہیں ہے ابھی بھی آپ کو سرویچ چاہیے چھتیز گھڑ کا بی جے جی پارٹی جی کچھ گیان دے سکتے ہیں آج بات کر رہے تھے چھتیز گھڑ بھاویج یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چندہ کی ہو جا ہونے چاہیے جو آپ نے شب دیکھ کہا کہ جولائی سے ابھی تک میں یہ تھا اس ستی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی چھتیز گھڑ میں سب سے بڑی سمسیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ چناؤں سے ابھی تک یہ تھا اس ستی ہے اور اس اسٹیٹس کو کو اگر نہیں بدل پائیں گے جب ابھی وہاں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ایک سوچی وائرل ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یہی یہی نام ہے تب تو بھاچپام بڑی گڑھڑ ہونے والی ہے آج وہاں پردیش کاریلے پر پیچھلے دو دنوں سے بڑا ہلہ ہنگامہ چل رہا ہے دھرنا پردرشن چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سنکٹ ہی یہی ہے کہ وہاں پر یتھا اسٹیٹی کیسے ٹوٹے رمن سنگھ سے آگے پارٹی کیسے بڑھے نیتا کیسے ملے اگر اس کا کچھ راستہ کھوج لے گی تو شاید بہتر ہوگا یا تھا اسٹیٹی بنی رہے گی تو سات سیٹوں پر بھی سنکٹ ہو سکتے ہیں نہیں لیکن سرجن کی رائے ہے کہ اگر آپ ان پرستیٹی میں سات سیٹ بھی نکال رہے ہیں تو بی جے پی کے اجاز سے اچھا ہے نہیں راجنیت میں کوئی پرستی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈھلان پر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اتنا ہی لڑکے ہیں راجنیت میں ڈھلان پر کھڑے ہو گئے تو کتنا لڑک جائیں گے اس کا کہہ پانا مشکل ہوتا ہے دیکھیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتوں میں اور سرجن دونوں لوگ اس بات پر سہمت ہے کہ بی جے پی کے لیے مدھر پدیس اور رازتھان سے جیادہ بڑھیاں اس ستھی بی جے پی کے لیے 36 گرڈ ہوتی بی جے پی کا وہاں پر اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ سیچویشن دیکھیں تو گراؤنڈ سیچویشن 36 گرڈ میں آج کی تاریخ میں وہاں کی جو رولنگ پارٹی کانگریس ہے اس کے لیہات سے اچھی نہیں ہے بستر سمبھاگ میں آپ ٹرائبل بیلٹ میں جائیں وہاں کی ٹرائبل ناراج ہیں لیڈرشپ ریبیلین ہے کانگریس کے خلاب سرگوزہ ریجن جو نورتھ کا ہے اس کو بھپیش بھگیل نے بلکل 36 گریہ versus آؤٹسائیڈر کا ہندی بھاشی بینگولی تیلگو جو انڈسٹریل بیلٹ ہے میڈل کلاس کو ایلینیٹ کیا ہے لیکن ستھتی کیا ہے کہ ستھانیے بی جے پی نتریتو اور سنگٹن اتنی لاچار ہے اور اتنی آپس میں اُلجی ہوئی ہے کہ وہ واک آور دے رہے ہیں بھپیش بھگیل کو اور اسی کارن سے آپ دیکھئے کہ ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی ستیتی کا فائدہ نہیں لے پا رہی ہے لیکن لوگ سبھا چناؤں میں موڈی فیکٹر کام کرے گا اور جو آنکڑے دیکھ رہے ہیں وہ صحیح میں سرپرائیجنگ ہے کیونکہ بی جے پی لوگ سبھا چناؤں میں ستھانیے نتریتو کے لچر حالت کے واوجود ساتھ سیٹیں جیت رہی ہے اس لئے یہ بہت ہی آشارے جانا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو گنجائش ہے لگتا ہے گنجائش ہے بی جے پی بیٹر کرے گی نشید طور پر بیٹر کرے گی نشید طور پر بیٹر کرے گی 165 سیٹوں کا سروے آ چکا ہے سامنے ابھی تک انڈیا 52 اور 72 پر انڈیا آلائنس جو ہے کھڑا ہوا وہ پارٹیاں اور بی جے پی کے پاس کیولے کرناٹک راجے سے کچھ حاصل کرنے کے لئے تھا اس میں اسم شامل ہے اتر پور کے باقی راجے شامل ہیں لیکن ابھی پورا ہندی بیلٹ مہاراشت سے لے کر کے نیچے مہاراشت سے لے کر کے آپ اوپر ہریانہ تک ابھی سب اس کا سروے آنا باقی ہے اتر پردیش راجستان مدھے پردیش وہ سیٹیں جہاں گجرات جہاں بی جے پی کا لگ بگ ایک طرفہ ووٹ پڑتا ہے اور سیٹیں آتی ہیں وہاں پر ابھی سروے آنا ابھی باقی ہے لیکن ہم اس بیچ میں کچھ سوال اور لے لیتے ہیں اس سے جڑا بھی آپ کا پرشن ہو تو اچھا ہے دیکھیں مائک تو جی اب آیا میرے ہاتھ میں بولیے 36 گھر میں مہیلاؤں کے لئے ریزرویشن کانگریس نے بڑھا دی ہے بٹ بی جے پی جو ہر جگہ کمل کھلاتی ہے اس پر پیچھے کیسے رہ گئی اس سوال بھاوی جی آپ جواب دیں ابھی ایسا نہیں کہا جکتا پیچھے رہ گئی آپ ابھی کانکرہ پر اسے ڈسکس کیجئے تو ابھی تو آگے دیکھ رہی ہے اسیمیلی کے پوائنٹ آبیوز ابھی ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کا ابھی ڈیٹا آنا باقی ہے دیکھیں رادستان مدر پردیش چھتی زڑ کے چناب کے سروے انہوں نے کیے ہوئے ہم کو بتا نہیں رہے آپ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے نمشکار میرا نام پاچ شرما ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جیسا کی پہلے پولٹکس میں ہم دیکھتے تھے کہ پرانے چہرے ینگ لوگ نہیں آ پارے پولٹکس میں آگے ریپریزنٹ نہیں کر پارے تو آپ مانتے ہیں کہ آگے انڈین پولٹکس میں ینگ چہرے آئیں گے ریپریزنٹ کریں گے بانگری سے آپ بی جے پی میں سے کون سی پارٹی اس وقت فیوچر کی طرف دیکھ رہی ہے نئی نئی لیڈرز کی پود کی طرف میری خیال سے آپ بی جے پی کو ہی آپ دیکھ لیجے تو بی جے پی نے کم سے کم ایک گلیکسی ایک لیڈرزیپ سٹیٹ میں کم سے کم کریٹ کیا آپ مہاراشتہ میں دیکھیں چھتیس گرڈ کی بات ابھی سروے دکھا رہے ہیں چھتیس گرڈ نہیں ہے چھتیس گرڈ راستان ایک ایسا بی جے پی کی اپسینٹل اور ان کے لیے کہتے ہیں اپسینٹن ہے جس کے بی ایسے وہاں وہ کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے لیکن الگ لگ راجیوں میں آپ دیکھیں یو پی میں آپ دیکھ لیجی اس کے بعد آپ اور کسی راجیوں میں جائیں گے انہوں نے ایک نئی لیڈرشپ جرور کریٹ کے مہراشتہ ایک اس کا جیتا جاگتا اُدھا رہا ہے اسم بھی ہے ترپورا بھی ہے اور بہت سارے ٹکٹس جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایم پیز والے بھی 2019 کے چناؤں میں اور ویدھان سبہ چناؤں میں بھی لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہیں اور ینگر جو جنریشن ہے اس کو وہ لیڈرشپ شاپ رہے ہیں کیول سرکار کے طور پر نہیں سنگٹھن کے طور پر بھی ہو رہا ہے اترپدیش کو دیکھ لیجئے اسم کو دیکھ لیجئے ترپورا کو دیکھ لیجئے اڑیسہ میں دیکھ لیجئے تو لگاتار اور یہاں بھی ابھی تیلنگانہ میں بھی جو بات ہو رہے تیلنگانہ ہے تو لگاتار وہ نئے چہروں کو اتار رہے ہیں اور پرانے چہرے اپنے آپ اس میں سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں ان کو کیونکہ دونوں کو ٹرانجیشن جو ہے نا مشکل کام ہوتا پولٹیکس میں کہ جو پرانے چہرے وہ استھاپی چہرے ہیں ان کو ہٹانا بھی اپنے آپ میں سنکٹ ہوتا ابھی جب ہٹا رہے ہیں تو یہ لگاتا ہے ہر چرچہ اور یہ تو اتنے ایسٹیبلش ہیں شیوراج جی ہیں اتنے اٹھارہ سال سے مکھے منتری ہیں پچھے سال سے کام کر رہے ہیں شیوراج جی کو ہٹا باون سیٹوں پر انڈی اے بڑھت بناتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے بہتر پر انڈیا آلائنز ابھی ہم نے جب جو آخری سٹیٹ آپ کے سامنے کھولی ہے سروے میں وہ چھتیس گڑھ تھی چھتیس گڑھ میں بی جے پی سات سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہی ہے چار پر کانگریس اور دوزار انیس کی تنلا میں یہ بی جے پی کے لئے دو سیٹوں کا نقصان ہے لیکن دوزار سیدھا فائدہ کانگریس پارٹی کے لئے حالانکہ یہ ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان کا ماننا آئیں جیسے جیسے چناب کی نزدیک آئیں گے بی جے پی دوہزار انیس کی پرستیتی میں دکھائی دے سکتی ہے چھتیس گڑھ میں بھی اور یہ تب ہے جب ماحول بنا ہوا ہے ویدھان سبح چنابوں کا اور چھتیس گڑھ کو لے کر کے ابھی تک عام رائے بیسٹریشکوں کے بیچ میں یہ ہے کہ بی جے پی بہاں پر ابھی کیچ اپ موڈ میں ہے یعنی کانگریس جو کی سرکار ہے بھوپیش بھگیل کی سرکار ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سمیر چونکانکر صاحب بھی پہنچ چکے ہیں سمیر جی آپ کا بہت سپاگت ہے ایک سوال ہم اور لے لیں اس کے بعد پھر اگلے راجے کیور بڑھائیں پوچھئے میں آتا ہوں آپ کے پاس نمشکر سر میرا نام ونشود آونے اور میرا سوال ہے عام آدمی پارٹی اور اروند کے جوال جیس رلیٹیڈ کی ہم نے دیکھا ہے کی دوزر چودہ سے پہلے اروند کے جوال نے بہت کیمپین کیا تھا کرپشن کے خلاف اور یہ سارے بھی جو فیکٹرز تھے اسی کے بیسز پہ عام آدمی پارٹی ایک پاور میں آپ آئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کی انہوں نے لکر سکام ہوئے اس میں انہوں نے خود کرپشن میں ڈیل کیا ہے اور کوویڈ ہینڈلی کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے بھی جو پیسہ الارٹ ہوا تھا سینٹر سے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ زیادہ خرچ کیا گیا ہے تو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے وہ بہت اپورچنیسٹک ہے اور ہپاکریٹیکل ہے آپ کا اس میں کیا کہنا ہے دیکھیں میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں آم آدمی پارٹی کے پولیٹکس کو یہ صحیح بات ہے کہ جو 2014 سے پہلے جب آم آدمی پارٹی کا ادھے ہوا تھا تو ایک نئی طرح کی رازنیتی میں لوگ نے سمبھابنا دیکھا تو ان کو پھر دلی میں سفلتا ہی لوگ پنجاب میں بھی سفلتا ہی لیکن پھلحال جو آم آدمی پارٹی کی لرائی وہ existence کی ہے آم آدمی پارٹی کرپسن میں بہت سارے نیتاب ان کے پاس جو ہے جیل میں ہیں ان کے پاس اور کوئی پارٹی کا ایکسپینسن ہو نہیں پارے اس لئے اب ان کو نیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے وہ ایک ایلائنز کے ساتھ جن کے خلاف وہ لڑ کے یہاں آئے ہیں جن کے خلاف وہ چناف جیتے ہیں ان کے ساتھ وہ گھڑ بندن مجھا ہے تو یہاں ساری آم آدمی پارٹی کی جو اپنے آپ سے ایک لڑائی ہے وہ اپنے آپ کو بنائی رکھنا ہے نیشنل پولیٹکس میں اس لئے ان کے خمیاجہ یہ بھگتنا پڑے گا جو آنے والے دنوں میں جو بہت سارے لوگ تھے ہم لوگ بھی میں ایسا مانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا کہ ایک چیلنجر وہ بن سکتے تھے پھلحال وہ سمحابنا بہت دھومیل ہوتی دیکھ رہی ہے سمیر جی ابھی تک کے سروے میں کرناٹک کو چھوڑ دیں کرناٹک اور چھتیس گڑھا بھی ہم نے نورت کے سٹیٹس میں لیا ہے یہاں سے بی جے پی کو سیٹیں آ رہی ہیں انیس کی طولہ میں حالانکہ کچھ نقصان ہوتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے باقی دیکھشن کے سارے راجیوں میں کہیں بی جے پی کا گراف ہمیں اٹھتا ہوا دیکھائی نہیں دے رہا ہے آپ سہمت ہے امی تک کی سروے کی ریفلیکشن سے ہاں مجھے لگ رہا ہے مور اولیس ابھی جو سروے میں اسے بہت سہمت ہوں دیکھشن میں ویسے بھی بھارتی انتہ پارٹی کے لئے بہت جیادہ اسپیس نہیں ہے تمیلناڑے کو دیکھے تو اب گھڑ بندن کا ساتھی تمیلناڑوں میں بہار ہو چکا تو تمیلناڑوں میں بہت زیادہ اسپیس نہیں ہے کرناٹا کا میں جرور بھارتی انتہ پارٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی بار جو پچھلی تھی وہاں پر وہ پہنچ جائے گی کیونکہ جی ڈی ایس کے ساتھ اس کا گھڑ بندن ہو چکا نہیں نہیں لیکن بھاویج کا سروے بتا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے بھی جی پی کو اس گھڑ بندن کا نہیں مجھے ساتھ نہیں لگتا کہ مطلب نقصان ہوگا ہو سکتا ہے بھاویج جی کا سروے بہت ڈیٹیل میں رہا ہوگا لیکن ابھی سمیہ ہے مجھے لگتا ہے جی ڈی ایس کے گھڑ بندن کے بات اور کنناٹا کا میں جی صاحب سے پدھامنٹری موڈی کی لوگ پھرتا ہے اور ابھی جو جی صاحب سے وہاں سٹیٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے آنے والے سامنے مجھے لگتا ہے بھارتی انتہ پارٹی اور جی ڈی ایس گھڑ بندن وہاں اچھے سیٹے جیتے گا اس میں کوئی دور آنے کہ کانگریس لے لازم ایک سیٹ لی تو ہو سکتا ہے کانگریس دو یا تین سیٹے لے لے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کو بہت زیادہ کنناٹا کا میں نقصان ہو گا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے 37 گھڑ میں دو سیٹ کا نقصان BJP کو ہوتا ہوا دکھائی دی رہا آپ کو لگتا ہے اس کے بھرپائی ہو سکتی ہے 36 گھڑ میں دو سیٹ کا نقصان ہو سکتا ہے جیسے آپ سے بھوپیج بھگل کا کام رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا سنگڑھن جیسے آپ سے وہاں پاس سال میں بہت عویق رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کو ایک یا دو سیٹوں کا نقصان ہو جائے پچھلی بار بھی دو سیٹے بھارتی انتہ پارٹی مرجنل جیتی تھی وہاں پر سمباؤنا دھی ہارنے کے لئے لیکن جیت گئی تھی 36 گھڑ میں دو سیٹوں کا بھارتی انتہ پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے تیلی پر آپ نگاہ بنایا رکھئے کے لگاتار اس وقت انڈیا جو ہے باون پر ہے اور انڈیا الائنس بہتتر پر ایک سوال پھر ہمیں بریک کے لئے رکھنا پڑے گا جی پوچھئے نمشکان میرا نام نمرتا چوہان ہے جیسا کہ ہمیں پتائے کہ بھارت میں جو اتر بھارت اور جو پشم بھارت اور نورتیس ہے یہاں پہ بی جے پی کا پر بہت زیادہ ہے پر یہاں پہ ایک راجے آتا ہے منیپور منیپور کے جو حالات ہیں ہم سبھی کو پتائے کہ وہ 6-7 مہینوں سے کافی زیادہ چل رہے ہیں وہاں کے حالات خراب کیا اس کا کوئی اثر بی جے پی گورنمنٹ پہ پڑ سکتا ہے ووٹس کے اوپر اور بڑھنا چاہیے یا نہیں منیپور کا مدہ مجھے لگتا ہے کہ دیش میں جس طرح کی سمویدن شیل اسطحیتی میں منیپور گجر رہا ہے وہ ہم سب کو شرمسار کرنے والا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار منیپور میں ہے کے اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے یہ ان کی پہلی چنطہ میں شامل ہونا چاہیے بھلے ووٹوں کا فرق پڑے یا نہ پڑے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی چنطہ میں شامل ہوگا دیش میں کتنا فرق ہوگا نشت طور پر راجنیتک طور پر اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پروتر کے راجیوں میں ایسی سمسیاں بہت سی اور تھیں جس کو اسی سرکار نے ٹھیک کیا الگ الگ جنجاتیوں کے بیچ سنگھرش ہو وہاں کے وکاس کو ہو وہاں مینشٹریم سے جوڑنا ہو لیکن منیپور کی سمسیاں جو دو جنجاتی کے بیچ میں کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم لوگوں کو بھی ایک بار سوچنا ہوگا کہ کسی کو آرکشن دینے یا اس کا آرکشن ہڑ جانے پر کیا اتنا زیادہ کوئی ہنسک ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اثر نہیں پڑے گا لیکن سرکار کے جو سمویدن شیلتا ہے اس پر اثر ضرور پڑنا چاہیے آپ دیکھ رہے انڈیا ٹیوی سی این ایکس کا سب سے لیٹس سروے آج اگر لوگ سبھا کے چناو ہوں تو لوگوں کے دل میں کیا ہے کسی وہ پردھان منتری کے طور پر دیکھتے ہیں کس پارٹی کو مانتے ہیں کس کے ہاتھ میں دیش کی کمان ہونی چاہیے ہم نے کچھ دکشن کے راجیوں کی بات تبیز آپ کے سامنے رکھی ہے چھتیس گھڑ کی بات کی ہے اسم اور نورثیسٹ کی بات کی ہے آئیے اب مدھے پردیش کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہت زبردست چناو چل رہا ہے ویدھان سبھا کا چناو بھی مدھے پردیش میں بی جے پی کانگریس دوروں پارٹیوں نے پورا زور لگا رکھا ہے لیکن لوگ سبھا کے لحاظ سے کیا گیا یہ سروے بتاتا ہے کہ 48% ووٹ بی جے پی مل سکتا ہے مدھے پردیش میں کانگریس کو 41% اور انہ کو 11% ووٹ مل سکتا ہے تو ووٹ میں 7% کا انتر بھارتی 29 میں سے 25 سیٹیں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ 2019 سے 3 سیٹیں کا نقصان ہے 28 سیٹیں تھی پشکری بار اور کانگریس پارٹی کو 3 سیٹوں کا فائدہ 4 سیٹیں کانگریس پارٹی جیت سکتی ہے لیکن بائین لارج آپ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ بی جے پی مدھے پردیش کو سویپ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 25 سیٹیں 29 میں سے مدھے پردیش میں جیت سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ایک کمپیرزن ہم نے جو جولائی میں سروی کیا اور اکتوبر کا یہ سروی کیا جو بتا رہا ہے کتنا انتر ہے یہ آپ کو اس بات کا اشارہ دے گا یہ کس پارٹی کا گراف بڑھ رہا ہے اور کون ڈھالان پر ہے یہ دیکھئے جولائی کے سروی سے اب تک بی جے پی کی سیٹ ایک بڑھ چکی ہے یعنی بی جے پی کا گراف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کونگریس پارٹی کا گراف گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس میں پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ جو ٹرینڈ دکھائی دیا جولائی سے ابھی تک کا بی جے پی اپورڈز کونگریس پارٹی ڈاؤن ورڈز اس میں کہیں راج کے چناؤ کی بھی کوئی جھلت ملتی ہے کیا تو یہ مدھپردیش کی بات ہوئی آپ کیمپین میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں پھر ہم اس ڈیٹا کو اور اچھے سے انیلائز کر پائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی وہ مدھپردیش میں لگاتار جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں آج بھی وہاں تھے پرینکہ گاندھی بادرہ بھی وہاں پر تھی پردھان منتری نے کیا کہا ہے آج ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد درگا پوجا نوراتری دشہرہ دیوالی یہ تہار آنے والے ہیں تب یہ موڈی سرکار نے اجوالا کا سلینڈر کل ہی پھر ایک بار سو ارپیہ سستہ کر دیا یعنی پچھلے کچھ سپتہ میں ہی اجوالا کی لابارتی بہنوں کے لیے سلینڈر پانسو روپیے سستہ ہوا ہے یہ بات تو پردھان منتری نے بتائی ہی اس کے علاوہ ایک اور بات مدھ پردیش کی سرکاری نوکریوں میں اب مہلاؤں کے لیے پہنتیس پرسنٹ کا آریکشن بھی ہوگا اس کی گھوشنا بھی سرکار کر چکی ہے اب اس سب کے باوجود کس کا سکھا چل رہا ہے یہ تو ابھی سروے بتائے گا آپ کو اب دیکھئے پرینکا گاندھی بادرا کیا بولی آج سبے جب میں اٹھی میں نے کہا میں دیکھتی ہوں مودی جی کیا بھاشن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیے ہم کہتے ہیں ہم نے وکاج کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہم کہتے ہیں ہم نے روزگار دلائے وہ کہتے ہیں انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بھاشن تو سب ہی سہم کہتے ہیں وہی بھاشن ہے تو جنتہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مدھیا پردیش کا بھوشش کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روزگار کے لیے ڈلے گا پرنگا گانڈی کو آپ نے سنا پردھان منتری کو آپ نے سنا پرنگا گانڈی سے بول رہی تھی تم بہت زور زور سے ہس رہی تھی کیوں میں کو کافی بیسلس لگ رہا تھا بیسلس کیوں لگ رہا تھا جب دونوں پارٹیز اوبیسلی اپوزیشن میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈی فیم تو کریں گے تو آئی دون ٹھنگ اس میں کچھ نیا ہے بتانے کے لیے آپ کو سبسٹنس نہیں نظر آیا تو اگر آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے آپ ان کے بات کریں ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے آپ آدھے کریں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ان کا اوبزرویشن امپورٹنٹ ہے اور دوسرا جو ہم نے دکھایا جولائی سے اکتوبر تک کا فرق بی جے پی اپورٹس ایک سیٹ کا بڑھاتری سروے دکھا رہا ہے یہ بھی کیا کوئی اشارہ ہے ہم نے ایک سے سوال پوچھا جب پریانکا جی بول رہی تھی تو ہنس تو آدھے سے زیادہ رہے اور سچمچ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی کنیکٹ نہیں دکھ رہا تھا آپ الیکشن کیمپین پر رہیں آپ کے کہے سے ووٹوں کا ایک طرح سے کہیں جو آپ کی طرف نہیں وہ آپ کی طرف آئے جو آپ کی طرف ہے وہ کھڑا رہے مجبوتی سے وہ تو کہیں دکھی نہیں رہا ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی جب اپنے بھاشن میں بولتے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا انہوں نے یہ کیا وہ بتاتے کہ ہم نے کیا 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 ہے ابھی بھی جو انہوں نے کہا وہ بتایا کہ دیکھو پانسو روپیہ تو ہم نے ادھر یجولہ والے کبڑھا دیا اور مدھے پردیش میں جس راج میں بجلی سڑک وہ کلپنا میں نہیں ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی دیگو جی سنگ کے شاسن کال میں ہمارے شہر الہاباد سے ریمہ ستنا پنہ دموں ہوتے ہوئے بھوپال تک چلا جائے اس کو لگے گا کہ جیون تو بس ہو گیا اور اس سمیں وہ ساری ستھی بدل گئی مجھے لگتا ہے کہ پریانکا جی کی تیاری آدھی ادھوری ہے اور شاید وہ پرتکریہ ان لوگوں کی دکھی جب وہ بھاشن آیا یہ سروے میں دکھ رہا ہے کہ اسی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھے کیونکہ وہ پبلک کنیکٹ کے لوگ سب چناؤ مجھے یہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے حقیقت کے قریب ہی ہے اس میں کوئی نقصان ہونے کی سمبھاونا مجھے نہیں لگ رہی ہے مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مجبوط گھر میں سے ہے اور پردان منتری کی لوگ پیتہ بہت مجبوط طریقے سے چودہ سے جب پردان منتری نہیں تھے دو آج تک قریب دس سال ہو جائیں گے ساڑھے نو سال ہو گئے وہ ہمیشہ ایسپریریشنل انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں آپ چولا تھا آپ گیس سیلنڈر پر آتے آپ پاس ٹویلیٹ نہیں تھا آپ پاس ٹویلیٹ آنے کی بات کرتے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے وہ سر روزگار کی بات کرتے ہندوستان کو تیسرے نمبر کی اکانومی بنانے کی بات کرتے کوئی بھی چیز پہ ہے جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے یہ نہیں کر سکتی کہ دیکھ آپ مدی پردیش میں چھتیس گڑ کا ادھان دیکھ ہماری سرکار ہے بھوپیش بھگیز صاحب نے یہ کام کی ہے یا تو ہو سکتا ہے پریانکہ جی کو نہیں لگتا ہو کہ بھگیز صاحب نے کوئی کام کی یا اشوک گیلوت کی سرکار ہے راجستان میں پی ایس کی بات ہو ہی جو سیلنڈر تھا اس کو پانچ سو روپے کے کرنے کی بات تھی تمام طریقی ہو جنائی تھی تو ایک کنیکٹ آپ کریں گے یا روزگار کی بات روزگار کے لیے کہہ روزگار کے لیے بتاتے انگریس کریتا ہے تو وہ کس طرح سے راجہ کی بات کر رہے تھی وہ مجھے تھوڑا سکتا مطلب آؤٹ 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 کے بعد جو مدھے پدیس بھاج پا کے لیے ہندو کی لیبریٹی ہے تو وہاں پہ بیجے پی جہاں کم جو تھی تھوڑے سے مارجن سے کم ہو رہی ہر جگہ تک تو ان مدھوں کو ان بات کو لوگوں تک اچھی طریقہ سے پہنچا پا رہی ہے اس کا اثر آپ مدھے پردیش کے اندر دکھائی دے رہا ہے 29 میں 25 سیٹیں بھارت جنت پارٹی چار کانگرس اور تین مہینے میں ایک سیٹ کا بڑھو تری اس کے اندر چنوٹی کمالناتھ کے بیٹے کو تگڑی چنوٹی دے سکے لیکن ایک سیٹ بھارت پارٹی کو آنیواز لوگ سبب میں کیوں بھارت گراف اوپر جا رہا ہے بیجے پی بھابیش نے تین بڑی وجہ بتائی پردھان منتری کا ایکٹیو کیمپین وہاں پر شروع ہو گیا ہے اس کے بھابیش سے پوچھنا پڑتا ہے مجھے بیدھان سبب کو لیکن ہمارے دیس میں ایک پیٹرن چلا بیدھان سبب اور لوگ سبب کو لیکن الگ طرح کی بوٹنگ ہوتی آ رہی تو اب بیدھان سبب کو لیکن میری بھی ایک ہفتے کے بعد دیٹا لیکن اس پہ زیادہ بسواس ہے اب ہماری بات پہ زیادہ بسواس نہ کرے بیدھان سبب کوئی مطلب نہ نہیں مجھے تھوڑا سا پوچھنا میں ترپاٹی جی اس پر جیدھا کام کرتے رہے ہیں سناتن کا مددہ سناتن کا مددہ دیش پر بہت ساری جگہ پر چل رہا اور بھارتی جنت پر اس کو کر رہے لیکن مددہ پر دیش کو دیکھیں تو وہ more or less ہندو سٹیٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے ہندو مسلم ایک بڑی سوسائیٹی کے طرح ساڑھے ساتھ پرسینٹ ہے تو کیا وہاں پر پولرائز کر سکتی ہے بی جے پی پولٹیکل ہی آپ کو لگتا مجھے لگتا ہے کہ وہاں دھرووی کرن کا مددہ نہیں لیکن سناتن وہاں سب سے مہتوپور مددہ کیوں ہے اس کا بہت سیدھا سا پرمار جس کو کہتے ہیں پرتیقشم کیم پرمار کمن لاج جی بیان دیتے ہیں جس دیش میں 82% ہندو وہ ہندو راشت ہوا کی نہیں بابا باغشور کی کثہ کارانی پڑتی ہے پردیپ مشرا کی کثہ کارانی پڑتی ہے یہ سب آپ کو تب کہنا پڑتا ہے جب وہ کونسٹیٹوئنسی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں اور یہاں نشت طور پر وہاں کوئی ہندو مسلم پولرائیجیشن نہیں یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ڈر کر کچھ کرے گا لیکن چونکہ بھروسہ وہاں پیدا کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ وہاں دیکھیں چاہے آپ ایک آت مدھام چاہے نرمدہ کامال ناج اور بھوپیش بگیل دونوں اس معاملے تو بھارتی جنتہ پٹی سے سب سے بڑا مددہ یہ تھا کیونکہ اس وقت سناتن پر کئی گئی افدر ٹرپڑیوں کا بہت اس کی بہت چرچہ ہو رہی تھی ایک سوال آپ کے لئے سوال نمشکر سر میرا نیتیا دوبے سر بات ہو رہی ہے مدھے پردیش کی تو کیا جو حال ہی گھٹنا ہوئی ہے ایک پیڑیتا کے ساتھ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کی لیڈرز آ رہے ہیں جا رہے جو کی بی جی پی کا وہاں سرکار ہے تو کیا اس پہ رہے سیکوریٹی کو لیکھ آپ یوپی میں دیکھیں یوپی میں بھی اس طرح کی گھٹنا ہی پہلے ہوتی تھی لیکن گورنمنٹ نے اس پہ روک لگائی اور گھٹنا ہی تب بھی ہوگی لیکن گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس پہ روک لگان اس پہ ایک ٹی کام کر ن تو ان چیزوں میں مدھی پدیس کو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایسو نہیں ہے ہاں دوسرے راجوں میں آپ راستان ایک بہت بڑا ایجامپل ہو سکتا جہاں پہ بہت ایسو ہے لیکن مدھی پدیس میں اس طرح کا مدہ گوڈ ایونیگ سو ایز ایو مجھے انیمپلوئیمنٹ کے بارے میں جاننا تھا کہ ابھی میں نے چیک کیا تھا تو 7.95 انیمپلوئیمنٹ ہے آپ پہ تو اگر آگے جو سرکار آتی ہے تو وہ کتنا ایمپلوئیمنٹ دے پائے گی آپ کے لئے یہ بڑا مدہ ہے ایسو ایمپلوئیمنٹ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ تھوڑے چنتا جنک ہیں یا نہیں آپ لوگوں کو لگتا آش بست ہے نہیں سر چنتا جنک تو ہے ایتنا زیادہ اگر انیمپلوئیمنٹ رہے گا تو پھر یوٹ کہاں جائے گا ٹھیک ہے ہر سرویے جواب کرتے ہیں اس میں ایک مدہ ضرور ہوتا ہے ہر سرویے نیاب نائنٹی فٹی کے بعد جتنے بھی چناب ہو چاہے وہ ایک چھت راج کسی کی مہگائی اور بیروزگاری ایک مدہ ہر چناب کر رہا تا پنچائت سے پائلائیمنٹ تک جب بھی چناب ہو ایک رہتا ہے لیکن کیا ہوتا نی وہ ایک طرح کا vote جب لوگوں کو کرنا ہوتا تو ایک الگ چیزیں ہوتی سامنے میں اس لئے سائد اس پہ چیزوں پہ ووٹ ہو جو لوگوں کو کرنا چاہیے میں کہتا ہوں لوگوں کو مہگائی اور بیروزگاری پہ جرور ووٹ کرنا چاہیے تب چاہتا ہے تو پھر اس کو دکھنا بھی چاہیے نا اگر یہ والا نہیں کر پا رہا سامنے والا کیا کر پائے گا ایک سوال میرا ہے آپ گورنمنٹ جاب کی بات کر رہی ہیں یا پھر پر دونوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دیش میں دیکھیں تو پچھلے کچھ سمائے میں جو اکٹیویٹی کے لحاظ سے کہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹری آؤٹپورٹ کور ڈیٹا وہ یہ ہمیں سججسٹ کرتا ہے کہ بھارت میں ویدیشی کمپنیاں اور دیش کی کمپنیاں انہوں نے نیویش بڑھایا ہے جو روجگار کے اوسر ہیں وہ زیادہ اپلپ دھوئے ہیں ابھی چائنہ کے آلٹرنیٹیو کے طور پر سپلائی چین کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیاں بھارت کو دیکھ رہے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ روجگار کے موقع تو بھارت آ رہے ہیں اگر اس مومنٹم کو سسٹین کر پائے تو یہاں روجگار کی وہ مشکل نہیں ہونے لیکن بہتر کر کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے پیچھے بھی آئیں سر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کانگریس اس بار اچھا ٹکر دے رہی ہے پی جے پی 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 کوئی نیا فیس سامنے کیوں نہیں لاتے راہول گاندی کو سر جیسے دیکھا کہ جو election campaign کر رہی ہے راہول گاندی راہول گاندی کر نہیں پا رہے نا کانگریس کو ریپریزنٹ سوال میرے پیچھے سا آیا کہ ٹکر کیسے دے رہے کیمپین کر رہے باٹ اس حساب اس حساب کا فیس نہیں دکھا پا رہے رہے جیسے رہے جیسے رہے جیسے رہے آپ کو دکھائی دیتا ہے کو لیڈر پرینکا گاندی دکھائی دیتی پرینکا گاندی تو نہیں اور کوئی ہو سکتا رہ رہل گاندی جی نہیں کر رہے رہے اس لیول کی چنوٹی نہیں دے ملکار جن خرگے کو تاشتی ادھی بنا کر لیکن اب بھی دیش سے یہ گاندی پریوار اور کانگریس کا ٹیگ نہیں چھوٹ پا رہا لوگ اب بھی سمجھ رہا گاندی ہی نیتا حالانکہ سانسط کے طور پر ریپیجنٹ کر رہے پارٹی کی ایکزگیوٹی میں جو بھی کام کر رہے اور خرگے صاحب نیتا لیکن پھر بھی لوگوں کو لگتا کہ کانگریس کا فیس راحل گاندی ہی ہیں اور اس سے دوسرا جڑا ہو سوال ہے کہ راحل گاندی بھلے ہی فیس ہے لیکن وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے یہ بات کر رہے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو یہ سوال تھا آپ کا سٹیٹمنٹ ہے میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ راحل گاندی کی لیڈرشپ میں ردھان منتری نریندر موڈی کو چنوناوی ٹکر دینا چاہتی ہے کیا وہ ان کو اپنا کامپیٹنٹ سمجھتی ہے اس لیڈرشپ کے لیے کیونکہ پچھلے جب سے راحل گاندی جی پولٹکس میں آئے ہیں اور خاص طور سے جب ادھیاکش بنے اس کے پاس پچاس ویدھان سبح چنوناو اور لوگ سبح چنوناو کل ملا کر ہوئے پچاس چنو ہوئے اور پچاس میں سے 42 چنو اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایگزام میں دیکھتے ہیں آفیسز میں دیکھتے ہیں یعنی دو بار آپ نے کمپیٹنس نہیں دکھائی تو آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا جمہداری دے دیتے ہیں لیکن کانگریس نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ بار بار ان کو موقع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آئی واش لگتا ہے انیس کا چنام آرنے کے بعد انہوں نے کانگریس پارٹی ادھیکش کا پت چھوڑ دیا تھا جیسا آپ نے بتایا چہرہ بھی وہی ہیں لیڈر بھی وہی ہیں آج بھی یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کانگریس پارٹی کانگریس کے چیلنجر کے طور پر کافی لمبی بات آگے کر سکتے ہیں سر لیکن کیونکہ کچھ راج جو اور باقی ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس پکا آپ کا سوال لوں گا لیکن اب زرا کیونکہ ہم چھے بجے بھی آ گئے ہیں تو کچھ ایک زرا سا ریکیپ کر دیں اور اس کے بعد پر اگلی راجے کی اور ہم لوگ بڑھتے ہیں 194 سیٹوں کا سروے ہم آپ کو ابھی تک دکھا چکے ہیں 77 سیٹوں پر آج کی حالات میں بی جے پی جیت سکتی ہے اس میں دکشن بھارت کے بھی راجے ہیں اس میں مدھ پردیش 36 گھڑ بھی ہے اسم بھی ہے اور اتر پورو کے باقی راجے بھی شاملے ہیں اور 76 سیٹوں پر کانگریس پارٹی لیڈ انڈیا آلائنس آگے دکھائی دیتا ہے اور جو 41 آپ یہ الگ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ دل بھی ہیں جو نہ انڈیا میں ہیں نہ انڈیا میں ہیں اور نردلیے تو اس کے اندر ہیں اب ایک بڑے راجے کی اور بڑھتے ہیں یہ بھی چناوی راجے ہیں 36 گھڑ مدھ پردیش کے بعد بات کرتے ہیں راجستان کی 25 سیٹوں والا راجستان اور یہاں دونوں بار سے یعنی 14 سے اور 2019 سے بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے یعنی 25 کی 25 سیٹیں نکالی ہیں دونوں بار آج کے حالات میں کیا دکھائی دیتا ہے وہاں کا حال بوٹ شیئر 49 پرسنٹ بی جے پی کے پاس جا سکتا ہے 41 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کے پاس جا سکتا ہے اور انہ کو 10 پرسنٹ بوٹ میں پھر کلیر کر دوں اس کو ویدھان سبھا چناؤں سے آپ ملائیے گا مت یہ ہم لوگ سبھا کے نظریے سے کیے گئے سروے کے نتیجے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 49 پرسنٹ بوٹ نریندر موڈی کے نام پر 41 پرسنٹ بوٹ کانگریس پارٹی کو اور 10 پرسنٹ بوٹ انہ کو جاتا دکھائی دیتا ہے سیٹوں میں دیکھ لیتے ہیں 25 سیٹیں جو سبھی کی سبھی BJP نے جیتی پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار اس بار BJP 23 سیٹ جیت سکتی ہے یہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا کانگریس پارٹی دو سیٹ اور یہ دونوں سیٹیں جو ہے کانگریس پارٹی کے خاتے میں جڑ رہی ہیں یہ ایک سیٹ کا نقصان ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ ایک سیٹ ہنمان بینیوال کی سیٹ تھی لیکن وہ ایلائے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 کی 25 انڈیا کے پاس تھی اب وہ الگ ہو گئے ہیں ایک سیٹ ویسے الگ ہو گئی اور BJP کی اپنی 24 میں سے ایک سیٹ اور کم ہوتی بھی دکھائی رہی ہے اوورال انڈیا کے خاتے میں سے دو سیٹیں چھنٹی بھی دکھائی دیتی ہیں آج کے حالات کے اندر یہ راجستان ہے ہرش بدن جی نہیں مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں جتنا مت پرتشت کا فاصلہ ہے اور راجستان میں جس طرح سے اشوک گہلوت سرکار نے ایک طرح سے کہیں کہ سرکار چلی ہی نہیں پوری سرکار صرف اور صرف جھگڑے میں چلتی رہی اب اس کو آپ ویدان سبھا کی لحاظ سے دیکھیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی یوجنائیں کے اندر نے بھیجی مجھے لگتا ہے کہ اس کے آدھار پر یہ جو سروے کہہ رہا ہے مطلب اگر کوئی سیٹ کانگریس کو مل رہی ہے تو میرے لیے وہ آششر جنک ہوگا کیونکہ کم سکم لوگصوہ چناؤں میں کوئی بھی سیٹ ایسی مجھے نہیں دیکھتی جس پہ کانگریس کتنا انتر آیا جولائی سے لے کر آج اکتوبر کے بیچ میں تو وہ کمپیریزن بھی آپ کر لیجی اس سے بھی پتا چلے گا کہ کس کا گراف بڑھ رہا ہے بیجی پی کی دو سیٹیں بڑھ ہی ہیں جولائی سے اب تک کے بیچ میں کس سیٹیں جولائی کے سروے میں دکھائی دی رہی جو بڑھ کر تیس ہو گئی ہیں کانگریس پارٹی کی سیٹیں انفرائٹ گھٹی چار سے گھٹ کر دو پر آ گئی ہیں تو بیجی پی نے گین کیا ہے پچھلے تین چار مہینوں کے اندر یہ ہمیں ان دونوں سروے کا جو میل ہے وہ بتا رہا ہے راجستان کے بارے میں سمیر صاحب اور بہتر بتائیں گے مجھے لگ رہا ہے پدان منتری موڈی جیس حساب سے لگاتا راجستان کا دورہ کر رہے ہیں دس بار ابھی ایک سال کے اندر دوس باروں کا دورہ ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے پدان منتری دورے کے بعد بھارتی انتہ پارٹے کی سیدیو مجبوط ہوگی اور جس حساب سے اشوگ گھلوت کا پاس سال کا کارے کال رہا ہے کہ سچین پائلٹ بنام اشوگ گھلوت کی لڑائیوی وہاں پر جس حساب سے اپراد بڑے مہیلاؤ کے اتیاچار بڑے پارٹی کے اندر جس طرح سے کرپشن بڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سب کا آثار آنے والے لوگ سبا چناؤں میں بھی دکھنے کو ملے گا اور بھارتی انتہ پارٹے مجھے لگ رہا ہے ساری سیٹے جیتیں گی ہو سکتا ہے اگر کانگریس کا یہاں پر دو سیٹے نکل رہی تو جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹے اندر اپنے سانسدوں کو بڑے نیتاؤں کو اتارا ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ راجستان میں کانگریس سچین پائلٹ کو چناؤں لڑوا دے یا کوئی اپنے کسی بڑے نیتا کو مہا چناؤں لڑوا کر جتنے کی کوشش کرے تو ایک سیٹ کانگریس کو مل سکتی ہے جس آپ سے راجستان کا سمیہ کرنے مجھے لگ رہا ہے ایک سیٹ کانگریس اس سے زیادہ ملنے کی کوئی سمباؤنہ نہیں ہے کسی بھی ستی میں اور اس میں ایک بڑا فیکٹر تین مہینے میں کیا انتار آیا تو اس میں پردان منتری نریندر موڈی کا اگریسیف کیامپین ہے ان کی جو سبھائیں راجستان کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کی سبھاؤں میں چاہتے ہیں ساناتنوالا مددہ بھی رہے گا ساناتنگا مددہ راجستان میں مددہ رہ رہا ہے سورو جی دیکھیں راجستان کے سندر میں نے جو کہا کہ سرکار چلی ہی نہیں آپ سوچی کرولی میں دنگا ہوتا ہے اور مکہ منتری اشوک گہلوت کہتے ہیں کہ شانتی کی اپیل وہ گریہ منتری امیت شاہ اور پردان منتری نریندر موڈی کریں ان کے جودھپور میں اسثتی ہو جاتی ہے جائپور میں ابھی پچھلے ہفتے پچھلے ہی تو تین دنوں میں جو کچھ ہوا اس کو سمحالتی ہوئی سرکار نہیں دیکھ پاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو راجستان شانتی پری پردیش ہے وہاں جس طرح کے حالات دکھتے ہیں وہ پرانے جمانے کے کچھ دوسرے راجیوں کی یاد دلاتے ہیں جو ان کے اوپر بھاری پر سکتا ہے دیکھیں رارستان کی جنتہ کے لیے تو آپ اس بار ہم کیول پرمپرہ کی جو بتاتی اس کے حساب سے بات کریں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی ہے ویران صبح میں تو اس لحاظ سے اشوک گہلوٹ سرکار کے جانے والا یہ وقت ہے ہم کیول ٹرڈیشن کی بات کرنا ہے ورنہ وہاں کچھ بھی ہو جائے چمتکار کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لحاظ سے تو جنتہ کے لیے اگر ایک ہی طرف بوٹ ہے تو دونوں جگہ ایک ہی طرف بوٹ ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے پردھان منطری کے بھاشنوں میں دو باتیں ہمیں جلکتی بھی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان پانچ سالوں میں یہ سرکار اگر جانی جائے گی تو بھرشتہ چار کے لیے اور دنگوں کے لیے دنگوں کی آگ میں جل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منطری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسا ہو رہی تھی نردوست لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتہ کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخری نیتی صرف اور صرف تستی کر رہی ہے کیا رام نو بھی پرشورام جینٹی ہنمان جینٹی کوئی بھی توہار ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبریں نہ آتی ہو کانگریس کی بدھائیہ خود کہتی ہے کہ وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامان یا بہن بیٹی کی یہاں کیا ستیتی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹھ سال کی ماسوم بچی سانچور کی دو ناوالک بیٹیاں ناگور میں سات سال کی بچی کوئی مجھے بتائے ان کا کیا قصور تھا لال ڈائری کے بارے میں سنا ہے سنا ہے ماتاو بہنوں نے بھی سنا ہے ادھر بچیوں نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لال ڈائری میں کانگریس کے کرپشن کی ہر کالی کرتو تس میں ہے آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائری کے کالے راج سنیے اس لال ڈائری کے کالے راج کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کھلنے آنا چاہیے حساب چکتا ہونا چاہیے کھلنے ہونا چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونی چاہیے کھلنے ہونی چاہیے اب مجھے بتائیے کیا کانگریس سرکار لال ڈائری کے راج کھلنے دے گی کیا سامنے آنے دے گی کیا اگر یہ سج جاننا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باج سرکار لانی ہوگی جب آپ سروے کی ایک سیریز کرتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مددے کون سے جڑے اور جنتہ کا مود کن مددوں سے پرحابیت ہو رہا ہے یہ بھی صاف صاف دکھائی دیتا ہے جولائی اور اب تک سروے میں صاف ہے کہ پردھان منتری نے وہاں کیمپین کر کے ایک بار پھر لوگوں کو انرجائز کیا اور وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہو آج اکتوبر کے سروے میں دکھائی دے رہا ہے ویجائی جی بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے راجستان کا 23 سیٹے مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہو سکتا 25 بھی ہو جائے کیونکہ بھارتی جی پارٹی جی بہت مجبوط گڑ کے طور پر پردھان منتری کے ساتھ راجستان کا 25 سیٹے بھی آ 23 بھی بھابی جی کہہ رہے تو راجستان کا مسئلہ ہے ایک تو سرکار چلی نہیں جی جی پردھان منتری جی نے بھی کہ دوسری میرے خیال سے پورے دیش بھرم وہ اکیلی سرکار ہوگی جو اپنے ہی لوگوں سے لڑتی رہی اشوک گیلو جی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت زیادہ حملہ نہیں کیا لیکن سچن پائلٹ صاحب لگا تھا دھائی رکھی اور وہ سرکار کے منتری رہے لیکن دوسری طرف پکش کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر لیڈرشپ کرائسیس سے جوج رہی ہے وہاں ان کے پاس ابھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے یا ہے تو وہ تیہ نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پر ابھی تک دو دشک سے چن پر ووٹ دیجئے تو اب بینا لیڈرشپ کی بینا فیس کی کیا راجستان میں ویدھان سبہ چن میں وہ جو روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں روایت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار سرکار بدل جاتی ہے اس کو کامیاب ہوگی یہ مشکل ہے لیکن لوگ سبہ چن میں مجھے نہیں لگتا کہ بڑا بدلہ ہو سکتا راجستان ویدھان سوہ میں بھی بھارتی جنت اشو گلو سرکار کے خلاف بڑی anti incumbency ہے مجھے بتایا گیا کہ سبتر MLH کے ٹکٹ کاٹ سالح اشو گلو ساپ کو دی گئی تو سمجھ لیجی پارٹی میں کتنی بڑی anti incumbency ہوگی تو کیا اس کو exploit کر سکتی ہے یہ تیہ کرے گا کہ اگلی سرکار ویدان سوہ میں مہا پر کس کی بنے گی ایک سوال آپ سوال رہے گیا تا پوچھئے جیسے راجستان کے crime rate کی بات ہوئی ہے تو کیا یہ ایک مین ریزن ہے کہ کانگریس کے ہاتھ چھوٹے ہی جاری ہے راجستان کی مجھے مجھے لگتا ہے کہ راجستان جیسے پردیش کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے راجستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم وہاں پرانا جو گاؤں میں کہیں کہیں کوئی دبانے والی کوئی اوپر جاتی ہے کوئی نیچے جاتی ہے اس کا کچھ کہیں ہم بھلے دیکھ سکتے تھے لیکن کانون ویوستہ کے طور پر محلاؤں کو نکلنا آسور لگنے لگے راجستان کی ویدھان سبھا میں منتری وہ کہے کہ یہ مردوں کا پردیش ہے اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا کانون گریس کی ویدھائی دیویا مدیرنا کہیں کہ شام کو نکلنا مشکل ہے جو اسططی ہے مجھے لگتا ہے کہ اشوک گھلوت ابھی آخری چھے مہینوں میں چاہے جو کوشش کر رہے لیکن محلاؤں کی سرکشہ ان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور شاید چناؤں کے وقت جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو یہ مددہ رہے گا اور دیکھیں ابھی محلہ آرکشن پاس ہوا ہے ہر پارٹی کے اوپر دباؤ ہے اور ایسے میں جب یہ مددہ جڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملٹی پلائر ایفیکٹ وہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے لیچے نمشکار میرا نام ساحیل میرا پرشن نہ صرف راجستان نہ مددہ پردیش بلکی پورے بھارت ریلیٹ جیسے بھی آپ نے سر بولا کہ بھاری نیویش آرہے نیویش آرہے لیکن پرائیویٹ کمپنیز آرہے ہماری سرکار نے دو ایسی کمپنیز پرائیویٹ سی ویرز دی گئی تو ان کو old pension scheme new pension scheme کا کچھ اندازہ نہیں دیا ریویویول پلین ضرور دیا بٹ اس کا زمینی سطر پر کچھ آکڑا نظر نہیں آرہے تو اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا ان لاکھوں پریوار کی روزگار کا ایمپیکٹ پڑے گا اس پر ہم نے ایک بار پیچھے بھی بات کی ایک سوال کے جواب بے لیکن چناوی کانٹیکس ہریانہ میں جیسے old pension scheme کا مددہ چلا اور اب باقی راجیو میں بھی کمگریس پارٹی پریاس اس کا کر رہی ہے ہمار چل میں تو وہ مانا گیا کہ وہ ایک قسم کا ایک سوال تھا اور اس نے بہت نقصان کیا بھارتی جنت پارٹی کا اور اس سرکار اس نارے پر آئی تھی کہ minimum government maximum governance نہیں مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم یہاں سارے نوجوان ہیں کسی سرکار کی policy اور اس کے action میں کتنا فرق ہے میں انہیں آپ کو آکڑا 1994 اور 2012 کا اس لئے بتائے کہ تب موڈی نہیں تھے جب سرکاروں نے کہندری کرمچاریوں کو کم کرنا شروع کیا لیکن جب کوئی competition نہیں تھا تب بھی BSNL کا اور MTNL کا جو سرویس تھا وہ آپ میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے تھے سوال یہ ہے کہ انوائیبل چیزوں کو سرکار کے نام پر چلانا چاہیے جیسے ابھی کچھ سمجھ پہلے تک جو لوگ Air India کی فلائٹ میں جا رہے تھے اور ابھی جو جا رہے ہیں ان کو ان تر دکھتا ہے لیکن جب آپ کام کرنے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو سیلری پرک لائپ سٹائل آپ دوسری چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ملتی دیکھتی ہے کام زیادہ کرنا ہوتا یہ بات سہی ہے میرا question یہ ہے کہ جب GST لاغو ہوا تھا اور جب demonetization ہوئی تھی تو minorities کے لئے تو بہت سارے پولیسیز نکال دیا گئے تھے بہت کچھ ہو گیا تھا میڈل کلاس اور جو بزنس من فیمیلیز ہوتی ہیں ان کے لئے تو کوئی پولیسیز نہیں نکالتا ہے تو اگر آگے ہم جیسے elections میں آپ کو ووٹ دیں گے تو کیا میڈل کلاس کے لئے بھی کوئی پولیسیز یا کوئی ریفارمز بنیں گی میڈل کلاس کیا ٹیکن فور گانٹی ہے میڈل کلاس ٹیکن فور گانٹی نہیں ہے ایکچولی دیش کی ساری یوجنہ میڈل کلاس کے لئے ہے نا آپ مدرہ یوجنہ کی بات کر رہے آپ اس کے لئے انڈیا کی بات کر رہے آپ آئی ای ایمز کھول یہ سب میڈل کلاس کے لئے ہیں میڈل کلاس ایک ایسا ووٹ بینک نہیں ہے جس کے لئے آپ اس پیسیفک کھول ہے کیونکہ میڈل کلاس میں جاتی دھار میں سب کچھ مکس ہو جاتا ہے تو وہ ووٹ بینک کے طور پر کام میں نہیں آتا لیکن ہندوستان کی زیادہ تر یوجنائیں سرکاروں کی یوجناؤں میں میڈل کلاس فوکس ہوتا لیکن اب جو سرکار آئی ہے اس سرکار میں جیادہ کام پچھڑوں کے لئے دلیتوں کے لئے کیا گیا کیونکہ اس سرکار کا ماننا ہے کہ ان کا جب تک اپلیفٹمنٹ نہیں ہوگا ان کو جب تک آگے نہیں بڑھا جائے تب تک ساماج میں سمرستہ نہیں آئے گی اور ایک برابر کا موقع نہیں ملے گا اس لئے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ موڈل کلاس کے لئے کچھ بچہ کافی بچے پریواروں میں ویدیش میں پڑ رہے ہیں دوسرے شہروں میں کم سے کم پڑ رہے ہیں اور دوسرے شہروں میں بہتر کام کر رہے ہیں اس لئے روجگار کے کونسپٹ کو آپ کنونشنل ڈیجائن سے چھوڑ دیجئے اب سرکاری نوکریوں میں نوکری کو روجگار ماننا ٹھیک نہیں آپ کانپیٹنس وہ آپ کا ٹول ہے لیکن ایک لائن میں کہ دوں کہ میڈل کلاس کو نہیں لیکن موڈی جی تھوڑا سا ٹیک برڈن کم کیجئے یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے باقی ٹھیک وہ دے رہے ہیں لیکن ٹیک برڈن تو کم کرنا چاہیے کچھ کام کر دیا ہے جو کوئی اور پولٹیکل لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا اور جو بھی ایک سنجھ سنجھ ایڈ کی سنجھ کی ایڈی کو مل گئی ہے اور اسی کی امید زیادہ تھی کیونکہ ان کو آرسٹ کیا گیا تھا آج ان کو کوئی پیش کیا گیا اب ایڈی جو ہے اس شراغ بھوٹالے کے سلسل میں ان سے پوچھتاچ کرے گی اور ان کے آرسٹ کے گراؤنڈ بھی بتائے گئے تھے کل دنور دس گھنٹے چلی پوچھ آج میں وہ سی یوگ نہیں کر رہے تھے اور اس لئے ان کی سٹوڈیل انٹیروگیشن جو ہے وہ ضروری پائے گئی تھی آپ کا سوال جواب اگر ایک بریک سروے باقی دل جو ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں اگلا راج پشی منگال جس کی ہم چرچ کریں گے ایمپورٹن سٹیٹ سٹیٹ پہلے ان کا ایک سوال آیا تھا سوال سے سٹیٹمنٹ تھا اس پر میں ان سے بات کرنا چاہتا آپ وہ پرسنٹ یعنی کہیں آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتے انڈیا آلائنس میں ترنمول کانگریس لیفٹ کانگریس تینوں ہیں لیکن کیا بنگال جیسے راج جمع ان کے بیچ سٹیٹوں کا کوئی تالمیل بیٹ پائے گا آگے جا کر سٹیٹوں کی اگر بات کریں تو بی جے پی دس تیس پر پہنچ دکھائی دی رہی ہے لیفٹ فرن شون کانگریس پارٹی زیرو سیدھے سیدھے آپ کہی اگر تو انڈیا الائنس 32 اور ڈی دس یہ پشن منگال کی حالت دکھائی دیتی ہے اور اوورال ٹیلی میں آپ دیکھئے تو اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا سامنے الائنس کے بجے سے پچھلی بار وہاں پہ بی جے پی کے ساتھ ان کا فائٹ تھا لیکن چونکہ الائنس کے بجے سیدھے ٹی ایم سی دوارہ اس نام کو اناؤنس کیا گیا انڈیا تو ایک بنگال کے لوگوں میں ایک طرح کی آکانچہ ہے کہ سائد وہ فرنٹ رنر ہو سکتے ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے بی جے پی کا جو ووٹ بینک بینگول میں ہے وہ کونس ولیڈیٹیڈ ہو گیا نورت بینگول کی طرف اور دو تیم سیٹے ہے جو ادھکاری فیمنی ہے ان کے آس پاس کسی رہے ہے باقی جگر بی جے پی کا نہ کوئی پولیٹکل پروگرم ہو رہا آپ دیکھیں گے بی جے پی کی جتنی بھی سینٹر لیڈرسیپ ہے بیدھان سبھا چنان میں ہار کے باست بینگول کو لبک تھی جو جوری تھی اس میں بہت بڑا فیکٹر تھا جن کو ایک سیٹیجن سب دینا تھا بی جے پی کا پرومیس تھا بہت بی جے پی جس کے بجے سیٹر ہوا سنسد سرکار جو سرکار کر دے گی اگر اس دشا میں بی جے پی آگے پڑتی ہے سیٹیزن شپ دینے کی راہ پر تو آپ لگتا ہے کہ ایسا 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 سیٹو میں تبدیل ہوگا بی جے پی ایسا کہتے تو بینگول میں بی جے پی پیشلا والا جو 18 کا ٹائلی تھا اس کے آس پاس جرور پہنچ سکتی حالانکہ ابھی اس پہ بھی کوششن مارک اس لئے رہے گا کیونکہ بی جے پی کے ساتھ جس طرح لوگ جوری تھی بینگول میں جو وائلنس بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے تو جس طرح وائلنس اسمبلی کے بعد ہوا اس طرح دیکھا گیا کہ بی جے پی نے اپنے لوگوں کا پروٹیکٹ اس دھنگ سے نہیں کیا جس کے بعد جو اس کے ایکٹی میمبر جتنے بگئے تو چھوچ کے دوسرے پٹے آپ دیکھیں نا اس کی چرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اگر یہ حقیق ہے بنگال کی حقیقت ہے بی جے پی کے لئے بڑا ڈنٹ ہے آٹھ سیٹوں بنگال سے کم مونا نہیں ہو رہا ہے اب انت مہاراج کو راج سب بھی دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ لے آئیں گے اپنا vote لیکن جب وہاں بھی اپچنا ہوئے تو نتیجے سے سامنے آگیا کیا مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی بنگال کو لے کر اپنی رننیت طور پر جو کہتے ہیں کہ پکی والی یوج نہ ہو اس میں بہت بڑی چوک کر رہی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کا نام ان کے کارکرم وہ اس کو لاب دیتے ہیں لیکن اس لاب کو کو بڑا کر دکھائے وہ مشکل ہو رہی ہے اور اگر یہ مشکل ہوگی تو اس کا اثر دوسری جگہ پر بھی پڑتا ہوا دیکھے گا جگہ آپ سارے پتے ٹھیک فٹ ہو رہے تھے آپ نہیں جیتے ٹھیک ہے لیکن کہاں سے کہاں آپ آ کر کھڑے ہوگئے چناؤ میں آپ کے پاس ناریندر موڈی جیسا لیڈر ہے آپ کے پاس سٹیٹ میں جو آپ جھونتے تھے لیڈر سبیندی ادھکاری کے طور پر وہ مل گیا ہے آپ اور ایسا بھی نہیں کہ جتن نہیں کرتے وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کہیں بھی مدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے مجبوط دعویدار بناتی ہے اور مجبوطی ان کی پارٹی کو دیتی ہے وہ اور انڈیا الائنس میں وہ سب سے مجبوط لیڈر اسے میں دیکھی جاری ہیں اگر راہول گاندی کانگریس کے لیڈر کے طور پر چھوڑ دیا جائے تو دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے اس 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 کو اپنے بھروں سے چھوڑ دیا اپنے بھروں سے چھوڑ کیوں ہوں ایسا آپ جہاں بڑھنا چاہتے بڑھت آپ پشم منگال میں بیدھان سبھا چناؤ میں پوری لڑائی لڑی اور اس لئے وہ آسان نہیں تھی بڑی جیت ہے میں اس کو بھلی سرکار نہیں بنا پائے ہوں لیکن تین سے سیتتر سیٹوں پر پہنچ نہ اور اس کے بعد جو اٹھارہ سیٹے یہاں پر لوگ سبھا میں بھی آنا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دی اور دیکھا آپ نے پنچائے چنہ میں پشم بنگال کی پولٹکس میں وائلنس بہت بڑا رول پلے کرتا ممتاب اینر جی لیفٹ کی وائلنس کو مقابلہ دے کر ہی وہاں پر بنی دی اور اب ممتاب اینر جی کو مقابلہ دینے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ چاہیے یدی آپ اپنے کارے کرتا ہوں کو اس وائلنس میں ساتھ نہیں دے رہے سپورٹ نہیں دے سوویند دو ادھکاری بھلی کارے کم کرو لیکن سینٹرل سے کوئی مہا پر بیک اپ مجھے لگ رہا کہ پشم بنگال کو مجھے مہدی جی کے اور دیدی کے سنگٹن بنسل کو سنگٹن کی جمعیداری دیا لیکن سنگٹن بنسل کا سمسیا یہ کہ انہوں نے تیلنگانہ بھی جمعیداری دیا گیا ہے تو تیلنگانہ میں زیادہ دہان دے رہے گا کہ تیلنگانہ میں بھی چناؤ ہو رہا ہے سنگٹن کے اس طرح پارٹی جنتہ پارٹی وہاں بہت ویک ہے اور کینی نے تو سب سے دھیان نہیں دے پارا جس سب سے انہوں نے وہاں پر جمعیداری تیار کی تھی یہ بڑی عجیب سی بات ہے جہاں گروہ دکھائی دی رہا ہے صاحب اور اس کے بعد آپ دور پڑھ ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کمجور ہوئی ہے وہاں پر سب جگہ لیڈر شپ کائس ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک سٹرونگ لیڈر نہیں دے پائے چاہے وہ مدھر پردیش میں ہو رہا ہو راجستان میں ہو رہا ڈال لیتے ہیں اوڈیشا کا vote شیئر آپ کی سکرین پر آنے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اوڈیشا میں 41% vote ملتا ہو دکھائی دیتا ہے بیجے پی پی 45% 45% vote کانگریس پارٹی کو 11% مطلب یہ لڑائی BJD بنا BJP بن گئی ہے اوڈیشا کا سروے 21% سیٹ میں یہ vote شیئر کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجے بیجے پی آٹھ سیٹ بیجو جنتہ دل تیرہ سیٹ کانگریس کوئی سیٹ نہیں آنے بھی کانگریس کی ایک سیٹ پیشلی بار پیشلی بیجو بیجو سیٹ بیجو 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 میرے سوال بیجو ریلیشن خراب ہو رہے تو اس کے لئے پولٹیکل اس میں کیا رول ہے اور یا کینیدا جو ہماری انڈیا کے لئے دوسرا پاکستان بند میں ان کو تھوڑا سا چناوی کانٹیکس دے دیتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ٹروڈو نے کہا جو بھارت پر الزام لگایا اس الزام سے بھارت کی سرکار جو پاپلر ہوئی اگر وہ سچ ہے تو بھی پاپلر اگر وہ جھوٹ ہے تو بھی انہوں نے وہ بات کہہ دی جو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کیا وہ سارا پرکرن بھارت کے پکش میں ہی جا رہا ہے اور پہلی بات بھارت سرکار بہت اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری یہ پولیسی نہیں کہ ہم کہیں اور جا کر کسی کی ہتیا کرائیں یا اس طرح کا کام کریں لیکن دیش ہوا ہے تو اس کے لئے مشکلیں بڑھیں اب سوال یہ ہے کیا جسٹین ٹوڈو نے جو بیان دیا اس کے سپورٹ میں کوئی فیکٹ کوئی ویڈیس دیا ہے ان کی ہی سرکار میں ہندو سانسد چندن آریا کہہ رہے نہیں دیا جو ان کے وپکشی نیتا ہے امریکہ نے اپنا سٹینڈ بدل پولیسی کو جس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل افیرز پولیسی وہ پہلے سے مجبوط ہوئی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹویلت کے باد اینٹرنز اگزام کے فارم بھڑھتے ہیں تو اس میں اوپشنز ہوتے کہ آپ سکھ مائنیوریٹی کے ہو کریشن مائنیوریٹی کے ہو یا سٹی ایسی تو اس وجہ سے کافی جنرل جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا سوال آج جو دیش میں راجنیتی ہوئی اس سے جڑائی ہے جاتی کی راجنیتی جاتی کا سروے بیہار میں نکالا گیا ہے یہ سارے جنوین لوگ ہیں جن کو موقع مل چاہی موقع نہیں مل رہا لیکن اس کا دوسرا واجب پکش بھی ہے جن لوگوں کو پچاس سال میں موقع نہیں مل چاہی اور جن کو ریجروریشن پیچھلے پچھتر سال میں مل آگئے یا جن میں سے کچھ لوگ آگئے ہیں ان کو باہر کرنا چاہی اور کچھ نئے لوگوں کو لانا چاہی تو یہ بڑا complicated سوال ہے اور اس کا ہر پکش کو ہے کہ وہ ٹھیک کہ رہا ہمارے کتنے کون سی جاتی کیا آتے یہ کیا میٹر کرتا آپ کے لئے نہیں سر کیا یہ بڑا ہماری چاہیے ایک سوال آگر مائک کن کے پاس ہے مائک کن کے پاس ہے آپ نے نہیں پوچھا ہے پوچھ نمسکر میرے نام آدھے گپتا ہے سر ویسک بیجی بی نائن سا ہے لیکن اگر ابھی بھی وہ جیتی ہے تو پاورٹی کیلئے پولیسیز کیا کیا اس نو سال میں بہت اچھا کیا پاورٹی کیلئے گریبی کے لیے لیکن اگر اور کوئی پارٹی جیتی ہے تو اس شناب میں ہم سبھی لوگوں کو مینی فیسٹ پر جیتی رکھنا چاہیے کی کون سی پارٹی کون سی ایلائنس کیا اپنے پرومیس لے کے آتی ہے اور انہی کو دھیان میں رکھتے ووٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے دونوں ہی پارٹی چیزوں میں آگے ہے اور دونوں چیزیں کچھ نہ کچھ گھوث نہ کریں ایک آخری سوال آج کا ہو جائے گا پوچھ ہی بر نمشکار سر میرا نام سنجنا ہے میرا پرشنی یہ کہ اوڈیسا آج بھی انہی راجوں سے بہت پچھڑا ہوا ہے آج بھی پورٹی پسنٹیج بہت زیادہ ہے بی جی پی میں اس معمول میں کہ دیکھ آپ دوسرے جو جہاں پر ایسا ایسا سٹیج جہاں پر ایسی آبادی بہت زیادہ ہے آپ اس کو کسی دوسرے ایسی پوپولیٹر سٹیٹ سے کمپیر کر رہی ہیں جہاں پر نوین پٹنائی کی سرکار ایسی بار بار ریپیٹ تو اچھا چند جاتے نوین پٹنائی جی چاول بہت کم دام میں دیتے ہیں جس لوگوں کو کام نہیں کرتے کھانا آرام سے کم پیسو میں اس لئے وہ ووٹ بھی نوین پٹنائی جی جی دھانی بلکل یہ کاریٹ نہیں ہو سکتا کہ چاول سستہ دے رہے نوین پٹنائی لنبے سمجھ مکھے منتری ہے اور بہتر مکھے منتری سابیت ہے اس لئے لگاتار راجی کی جنتہ انہیں چناؤ جی رہی ہے اور ان کا رہنسان بھی بتاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ رہتے ایسا نوین پٹنائی بہت ایشو آرام سے رہتے اور راجی کی جنتہ گریبے وہ خود سادگی سے رہتے اور یہی کار رہا کہ اڈیسا کی جنتہ نے انہیں سلیس راجی سابیت بہت سارے راجی کی چرچ کی ہے آپ نے جہاں آج پروگرام روکا ہے وہ فیگر ہے 282 بھارتی جنتہ پارٹی کو 2014 کے چناؤ میں ملا تھا 282 سانس جی دیکھئے یہ 282 سیٹوں سے آگے کہاں تک پہنچ ہے انڈیا کی ٹیلی انڈیا فیلہ 18 پر اور انڈیا الائنس 110 پر آگے آپ جیسے ورلڈ کپ پہلا میچ شروع ہوا ہے اور روز جڑیے ہمارے ساتھ چار بجے تک ہم بات کریں گے 2024 کے چناؤ آج کی پریستی میں اگر آپ بوٹر کے پاس لے کر جائیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے آج کچھ سیٹوں کی بات ہوئی ہے کل چار بجے سروے کو پھر آگے بڑھائیں گے ہم یہی بہت بہت دھنے بات ہمارے مہمانوں کا اور آپ سب مہمانوں بہت شکریہ نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز میں ہوں سورم شرم آج سے کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے جیسے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں ایک میچ چل رہا ہے ویسے ہی ایک میچ مدھ پردیش میں چل رہا ہے سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف پوری انڈیا آلائنس ایک جو ٹھوکر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے دلی میں اس وقت زبردست ایکشن ہے ایڈی سنجے سنگھ کو لے کر عدالت مل کر یہی اشارہ کر رہا ہے کہ دیش میں الیکشن کی پچ تیار ہو چکی ہے دیش کی جنتہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جو سیاسی میچ دوہزار چوبیس میں خبر ہے کہ سنجے سنگھ کی کوٹ میں پیشی ہو رہی ہے اور اس وقت سنوائی شروع ہو چکی ہے آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے گی لیکن پیشی کے لیے جاتے وقت سنجے سنگھ کو موقع ملا کہ اپنے کوئی ایک بات کہ سکے سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر مودی پر نشانہ لگایا اور کہ مودی جی چناؤ ہار رہے ہیں اس لئے سب کو گرفتار کروا رہے ہیں ہم آج کا یہ opinion بول کیا کہتا ہے اس کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے دیکھئے سنجے سنجے سنگھ اس وقت کیا کہہ رہے سنجے ارون کیجری وال کل سنجے سنجے سنگھ کے گھر گئے تھے انہوں نے بہار نکل کہ نریندر مودی چناؤ ہار رہے ہیں آج سنجے سنجے راؤ وہ بھی پہلے ایک ماملے جیل چاہ چکے انہوں نے بھی کام ہے تو بھوگ گئی مجھے بھی گرفتار کیا تھا مودی تو آج ہماری کوشش یہ ہے اور آپ کو بتا دوں آپ سکرین پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں تمام راجیوں میں ابھی آپ کو شونی کا آنکھڑا دکھائی دی رہا ہے آج سروے کے نتیجے آئیں تو ایک خانے بھرتے چلے جائیں گے لیکن ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ راجیوں کا چناو جو ہونے جا رہا ہے لوگوں کے بیچ ایک ہی سوال ہے نرین درمودی چناو جیتیں گے تیسری بار پردھان منتری بنیں گے یا کوئی اور اس سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو تصویر یں بھی دکھائیں کی اور نیتا لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر اتنا محول بنتا ہے کوئی آروپ لگاتا ہے اس دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ زور اسی بات کا ہے دیش کے اندر کی کیا واقعی میں جس نے چوری کی وہ جیل جائے گا آپ کے سامنے میں پہلی سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں بی جی پی کا سکور تھوڑا کم رہتا ہے دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دکھا دوہزار انیس میں بھی ایسا ہی دکھا تھا کچھ اس بار بدلنے جا رہا ہے کیا شروعات آئیے کرتے ہیں ان راجیوں سے آج کی خبر دلی کا شراب گھوٹالا اس کے تار جن راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تیلنگانہ اور آندھے پردیش لیکن وہ آنکڑا کیا کہہ سنسط کا چل رہا تھا دلی میں سیمپل سائز ہے چوون ہزار دو سو پچاس اس میں اٹھائیز ہزار تین سو نو پروش ہیں پچیس ہزار دون سو اکتالیس میلاؤں کی رائے اس میں لی گئی ہے تین سو دس لوگ سبھاک شیطر پانچ سو تیر تیر سو دس تین سو دس لوگ سبھاک شیطر میں جا سروی کیا گیا ہے اس میں کل سات سو پچھتر اسمبلی سیگمنٹ میں جا لوگوں کی رائے پوچھ ملی سب سب پہلے ووٹ شیئر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں آج لوگ سبھاک کی چنان کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آنکڑے آپ کی سکرین پر آئیں گے اب تو بی جے پی کو 28% ووٹ ملتا دکھائی دی دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ سیٹوں میں کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ ووٹ شیئر فیلحال آپ کے سامنے 28% ووٹ بی جے پی کا 19 سے بڑھا ہے یا اسی کے آس پاس ہے آپ کو ایک تنیا بھی ہم اس کی کر دکھائیں گے یہ ووٹ شیئر ہے آپ کے سامنے تیلنگ سیٹوں کی ساترہ سیٹیں ہیں اور اس بار اگر چناؤ ہو جائیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو چھ سیٹیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو 2019 سے دو زیادہ ہیں یعنی تیلنگ میں بی جے پی اپنا فٹ پرن بڑھا سکتی ہے اپنا گراف اوپر لے جا سکتی ہے اور بی آر ایس کی سیٹ ایک کم ہو سکتی ہے نو سے گھٹ کر آٹ ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی بھی ایک سیٹ کم ہوتی بھی دکھائی بیچ بیچ جو بہت اچھی نہیں تھی لگ رہا تھا کہ تیلنگ میں جو اس کو پارٹی ادھیکش بدلنا پڑا پردیش کا سنجے باندی کی جگہ جی کشن ریڈی جس طرح سے وہاں ایک آکرام اکتہ تھی تھوڑی سی دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور KCR KCR کے ساتھ ایک مشکل ہے جب لمبے سمیت تک آپ ست میں رہتے ہیں مہتوہ کانگ چھاں ان کی راج جس راشتری پارٹی بننے کی ایسے میں سنکٹ ہو جاتا ہے اگر بڑا کرشمائی کام آپ نہیں کر رہے ہو اور اگر دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں کر پار رہی ہے یہ ضرور بات ہے کہ کانگریس پارٹی کو تیلنگ آنا سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ تھوڑا اوپر آئیں گے تو نمبر دو پہ بھاجپا اور کانگریس لگ بھگ برابر دیکھیں دیکھیں جب راجی کے چناؤ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی بہا کافی پریاس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ اس نیرٹیو میں بی جی پی پی چھڑتی دکھائی دے رہی تھی نریندر موڈی نے واپس بی جی پی کو چیلنجر جن کے بیچ میں ہم سب جانتے ہیں مقابلہ جو مکھ مقابلہ وہ ہونے جا رہا ہے لیکن کانگریس اس میں کافی پی دکھائی دی رہی بی جی پی بڑھت بنا رہی ہے وہ بھی ساؤت کے ایک راجی میں خاص طور پر دکھشن کے راجی میں اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ بانتے ہیں دو بات ایک تو آپ یہ نہیں کہ سکت کانگریس بچھرتی ہو جائے جو کانگریس کا ایک سال پہلے کی جو اس ستیتی میں کانگریس لگ دوسرے بات سپورٹ کرتے KCR کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں پہ ایک ہندو مسلم کے پولیٹکس کو بی جی پی بڑھانے میں کامیاب ہوئی لیکن وہ سی سی دائرہ ہے جو سی لوگ سی بی جی پی 19 کے مقابلے چار سے بڑھ 6 ہوتی تب بھی آپ مانتے ہیں بی جی پی کے پیقشا سے کم ہے یا پردرشن بلکل کم ہے کیونکہ بی جی پی جیسے میں آپ کو کہ ایک سال سے بی جی پی کا جب لیکن تی لنگانہ میں پچھلے ایک سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گریب جس طرح سے چھوٹی ہے اگر وہ چھے سیٹے جیت رہی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں تی لنگانہ میں بی جی پی کے لئے کچھ بدلہ نہیں ہے چھے تب بھی چھے تھا آج بھی ہم چھے پر ہی دکھا رہے ہیں لیکن بڑی سبھائی ہوئی ہیں کانگریس پارٹی کی لیکن پارٹی نے وہاں پر اپنے آپ کو بنایا ہے بہت زیادہ لیکن بی جی پی میتھی جو پارٹی ہو گئی ہے ان کا مقصد تھا کہ پردھان منطری کے سامنے یا ڈی کے خلاف ایک راشتی ہے اس طرح پر وہ نیتہ کے طور پر اُبھر کر آئے کے سی آر صاحب کے سی آر صاحب کو لے کر جو ابھی پردھان منطری جی نے دو دن پہلے ریلی میں ذکر کیا کہ کے سی آر خود انڈیے میں آنا چاہتے تھے انہوں نے منہ کر دیا اور اس کے بات ہوئی پھر بات ہوئی شراب گھوٹالے کی جس میں کویتا جی جو ان کی بیٹی ہیں ان کو تار کتنے جڑ رہے ہیں کتنے سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں پر تیلنگانہ میں دو چیزیں کے فیور کی ہیں ایک ان کی اپیجمنٹ کی پلٹکس وہ ایم آئی ایم کے ساتھ مل کے ہندو مسلم پلٹکس کو ایک طرف لے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی فری بیز کی جو یوجنائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی اتر بھارت میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں مدیپدیش کی اور یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی فری بیز کی وہاں پر یوجنائیں جس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں میں وہاں پر ایک بڑا مجبوط عدیقش دیا تھا بندی کو جس سے پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا تھا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی بڑھا تھا لیکن کچھ پریشانیاں ہوئیں اور ان کو بدلنا پڑا جی کے ریڈی کو لے کر آئے اس سے تھوڑی سی ان کو پریشانی ہے لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ نتیجے آپ کے لوگ سبا کے لئے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا ویدھان سبا کے جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی رہیں گے مجھے لگتا ہے وہاں پر کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی سے آگے ہو سکتی ہے یہ تو ہم لوگ سبا کے نظریے سے ہی سروے ہوا لوگ سبا کے لئے بہتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سیٹے بڑھ رہی ہے دو سیٹے بڑھ رہی ہے کانگریس پارٹی ایک کم ہو رہی ہے بی آرے سے ایک سیٹ کم ہو رہی ہے سرجن آپ مہتوکانگشا دیکھئے KCR کی کہ انہوں نے پارٹی کا نام تیلنگانہ راشتہ سمیتی سے بھارت راشتہ سمیتی کر دیا لوگ ان کی ایک سیٹ لیکن لوگ سبا کی کم دکھا رہے ہیں سروے میں کم دکھائی دی رہی ہے یعنی ان کی مہتوکانگشا اور لوگوں کی KCR کو لے کر کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہینا کہیں انتر ہے دیکھیں اس میں انہوں نے TRS سے BRS جرور کیا ہے تیلنگانہ سے بھارت لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی سچیت ہیں یہ کی نہ تو انڈیا آلائنس کے ساتھ کھل کے جا رہے ہیں نہ چناؤں کا سوال ہے اس پہ نشیت طور پہ BJP جو ہے کانگریس کو پچھار رہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو لوگ سبا کی چناؤں میں ساؤتھ میں بھی آپ دیکھیں کم سے کم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں پردھان منتری موڈی کی اپیل جو ہے جو ان کے counterpart راہول گاندی ان سے بہت زیادہ ہے اور یہی کارن ہے کہ ایک تو مسلمانوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا تو نشیت طور پہ جو counter اس کا polarization ہوگا جو تھوڑا بہت benefit ہوگا وہ BJP کو فائدہ دکھ رہا ہے تو لوگ سبھا چناؤں میں اگر تیلنگانہ میں BJP اپنی seat کے ول maintain ہی نہیں کر رہی ہے چار بلکہ آگے بھی جا سکتے یہ دکھاتا ہے کہ ساؤتھ میں جو مانا جا رہا تھے بہت بڑا 24 میں damage ہو سکتا ہے BJP کم سے کم تیلنگانہ ویسا سنکیت نہیں دی رہا ہے ہم ذرا آندر پردیش کی بات کر لیتے ہیں آندر پردیش سے بنا تیلنگانہ 25 seat ہیں آندر پردیش کے اندر ہم رکھ رہے ہیں آج چناب ہوں تو بوٹ پردیش اس حساب سے دکھائی دیتا ہے YSR Congress Party جو جگن مون ریڈی کی 46% vote حاصل کر چیالیس پرسنٹ تیلگو دیشم Party چندباب نائیڈو کی پارٹی کو 42% vote آپ یہی دیکھ لیجئے یہی ملا کر 88% vote چیالیس پرسنٹ ووٹ YSR CP TDP 42% BJP 2% Congress 2% اور 8% یہ Congress Party کے لئے بہت بڑی نیراشا کی بات ہے آج بہت بہت بڑی کہیں آپ کو دکھائی دی رہی ہے لیکن Congress Party کے لئے یہ بہت زیادہ نیراشا جنگ ہوگا YSRCP کے برابر کھڑی ووٹ پرسنٹ میں سیٹوں میں لیکن آپ دیکھئے کتنا انتر دکھائی دیتا ہے 25 سیٹیں کچھ اس طریقے سے بڑھتی دکھائی دیتی YSR Congress 15 سیٹیں ملتی ووی دکھائی دیتی اور 2019 سے 7 سیٹیں کم ہے YSR Congress 7 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا 19 کے سیدھا فائدہ TDP کے لیے TDP 3 سے 10 سیٹوں پر پہنچ سکتی BJP شون یا Congress Party شون یا ان شون تDP ایک بہت بڑی گینر بن بند آند پردیش کے چنانو میں نکل سکتی ہے چندر بابو نائیڈو کی گرفتاری ہوئی جیل میں ہے اس میں اس کا کتنا بڑا اثر ہے یہ بھی ہم بات کریں گے 15 پر آپ دیکھئے YSR Congress دکھائی دے رہی ہے 10 سیٹوں پر تیلگو دیشم Party جو ہے وہ کھڑی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے تو سب سے بڑی گینر اگر آندر پردیش کے چنانو میں کوئی ہے تو تیلگو دیشم Party اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے اس کے پیچھے دو فیکٹر جو گرفتار ہوئی چندباغ نائیڈو کی اس سے ایک طرح کا ایموشنل جو کہتے ہیں کئی بلوک میں دیکھے جا رہے پیچھلے سربے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کا گین جرور ہو یا ان کا 6-7 پسنٹ کا فکس ووٹ بینک ہے جو ان سے بہت زیادہ ان کو help کر یا کچھ بلوک میں سیٹے جیتنے کے لئے دوسری بات یہ کہ جب یہ نیشنل پولیٹکس میں جیسے بی جی پی سے جیسے ابھی ان کا ایلائنس نہیں ہوا ہے تو ایک طرح کا جو وہاں کچھ فیکٹر چند بابو کی گرفتاری وغیرہ وہ اس کے اندر ہے جولائی اور اکتوبر کے سروے میں کتنا انتر اندر پردیش کے سیٹوں میں پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جولائی میں 18 سیٹوں پر وائیس سار کانگریس تھی جو تین گھٹ کر کے پندرہ پر آ تین سیٹوں کا فائدہ جو سیدھا ہوتا دکھائی دی رہا جو سات سے بڑھ کر دس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے جن سیٹوں پر بات جن سیٹوں پارٹی سیلائنس لیکن بی جن سیٹوں سیلائنس پر پارٹنر چن جو جتنی مشکل بات جتنا سمجھ رہا بی میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بار نیشنل پولٹیکس میں راج سبھا کی سیٹوں کان کھڑا سنٹیمنٹل طور پر ایک بڑی پارٹی ہے طاقتور پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور راج جی کی راج نیت میں جی جا سالی کا جھگڑا تو جو ادھاکش بنا دیا دی چندربابو نائیڈو کو اپنا سوفٹوئئر اپ ڈیٹ کرنی کی ضرورت چندربابو نائیڈو اس دیش میں ڈیولپمنٹ پولٹیکس پر چناؤ لڑنے والے پہلے نیتہ ہے حالانکہ ہار گئے وہ ہیدر آباد کو سائبر آباد بنا دیا تھا تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو سوفٹوئئر میں نائی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آکڑے بھلے دکھا رہے ہیں اگر یہ سنٹیمنٹ بنا رہا تو جگن موہن ریٹی کے لیے پھر سے فائدے کی چیز ہو جائے کیونکہ پون کلیان ایک ایموشنال جس بھیل لے آئیں سیلیبریٹی ہیں لیکن ووٹ میں تبدیل ہونے کی جب باری آئے گی تو آپ کو کوئی leadership دکھنی چاہیے ایک agenda دکھنی چاہیے وہ مجھے آندھر پردیش میں national party کا missing دکھتا ہے اور کانگریس تو گائب ہے یہ اس کے شیر نیتریتو کو سوچنا چاہیے آج دن ایسا ہر چیز شراب گھوٹالے کے ساتھ جوڑے سنجے سنجے کی گرفتاری ہوئی اس پر مانا جا رہا کہ دینیش شروڑ اور سانسط صاحب کی بیٹے ہیں انہی بیان کی آدھار پر سنجے سنجے سنجھ سنجھ میں بتایا چندر باگو رائیڈو کی party چلتی بھی دکھائی دی رہی ہے YSR جیسے dominant تھے آج بھی dominant ہیں یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں کے اندر کے نزدیک بیجی پی کے ہونا چاہتے ہیں بیجی 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 اور جنسینہ پارٹی کے الائنس ہوتی تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے یہ الائنس زیادہ اچھا کر سکتی تھی تو یہ ان کی جو گرفتاری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی الائنس بیجی پی سے نہ ہو یہ بہت بڑی بجی سب سے بڑی بات ہے نائیڈو ساہب کو جو آئی ٹی سیکٹر کو سب سے آگے بڑھانے والے ہندوستان میں شروعات دور کے رہے ہیں اور آئی ٹی کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر دن اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے جو پیگر ہے سوچ ہے سب کس تھوٹ پروسس کو اور نائیڈو ساہب اس کو نہیں کر رہے دی پرندر شوری پریوار سے راج نیتی نہیں چلتی دی پرندر شوری بھارتی جنتہ پارٹی کی عددی بن گئی کی اس سے نہیں چلے گا رامہ راو کی بیٹی ہے تو ان کو بدل ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس لالچ میں سے ایک تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ YSR کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا TDP کے ساتھ جب تک ان کو یہ confusion clear نہیں ہوگا تب تک تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کانگریس پورے سین میں آؤٹ ہے بیسے یہ خبر والی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو جانکاری کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے آواز انڈیا ٹیوی سین ایک سروے اور سب سے تازہ سروے کل تک جس کا data کمپائل ہوا ہے اور ہم نے تیلنگانہ آندرپردیش کیرل آسام اور 32 کے راجیوں کی بات کی ٹیلی آپ کے سامنے سکرین پر اوپر چل رہی سروے ایس اور کوئی پوچھ مزکار سر میرے نام بھوی جنیجا سر میرا پرشن یہ ہے کہ رام لیلا میدان میں کانگریس نے یہ کہا تھا کہ جو کانگریس یہ الیکشن جیتی ہے تو جو پنشن سکیم ہے اسے پھر سے لاغو کر دے گی تو سر کیا اس کے زریعے عام آدمی موڈی جی کو ووٹ کی چوٹ دے گا کتنا بڑا مددہ مانتے ہیں اس کو مددہ تو ہے سٹیٹ لیول پر ہری ماشل اسیمبلی میں اس کا بہت بڑا ایسو ہوا تھا مدھے پدیس میں بھی کانگریس اس کو جو رو سے اٹھارے کرناتکا میں بھی بڑا مددہ بناتا تو ایک مددہ تو ہے لیکن یہ ہوتا ہے لوگ سبھا کے ٹائم میں یہ کتنا بڑا مددہ بن پائے گا یہ ایک خوش مارک رہے گا اس پر لیکن اس ایسیمبلی کے سوال پوچھنے کے لئے تو یہ ان کے بیچ میں ایشو رہتا ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے لوگ سبھا کے پوائنٹ او بیو سے مصلاب نہیں کے بڑا 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 ایشو ہے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں بڑا اچھا ایشو انہیں سوال پوچھ دیا thank you OPS مطلب کیا دیش میں کل ڈھائی کروڑ کرمچاری ہیں 1994 میں سنستھا جو کرمچاری تھے ان میں کرمچاری کا حصہ تھا 12 % 2012 میں وہ رہ گیا 8 % یعنی 100 میں 8 انہ کی pension کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے روزگار کی بات کرتے ہیں وہ مددہ بڑا ہونا چاہیے یا جس نے ساری زندگی کمائی کی ہے اور اپنے بڑھا پہ کا انتجام نہیں کر رہا ہے اس کی بات ہونا چاہیے ایک سوال اور لیں گے ہم پوچھے آتے سر جیسا کی بی جی پی گورنمنٹ کہتی ہے سب کا ساس سب کا بی کانگریس آنے کے باد بھارت میں بھی نہ ہو سکتا ہے کیا پتہ کانگریس آگئی جیسے پہلے تھا کچھ ایک تصویریں آئیں تھیں کہ اورنگزیب کا کٹ آؤٹ لگا ہوا تھا یا تلوار کا کٹ آؤٹ لے کر ریلی یا مارچ سا نکالا جا رہا تھا اس کی اور اشارہ بیسیکلی مائنورٹی اپیزمنٹ کیا کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ کانگریس سامنے آئی انہوں نے بار بار یہ صفائی دی کہ نہیں ہم نے یہ بات ہی نہیں کھے کہ مائنورٹی کو پہلا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو اس لیے وہ مائنورٹی اپیزمنٹ کو سمجھ گئی ہے کہ ہندوستان کی راجنیتی میں مائنورٹی اپیزمنٹ نہیں چل سکتا ہے دو دن پہلے راحل گانڈی کی طرح تھا تو کانگریس پریاست کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اسی لیے وہ کنفیوز ہے اس کا ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نارندر موڈی جی کو سروے میں 3% ووٹ دیا مائنورٹی نے تو ایک انٹی بی جی پی تھوٹ پروسس ہے مائنورٹی کا جو کسی بھی حالت میں جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ سرکار کی یوج میں 30% حصے داری ہے جتنی بھی لابہارتی حصہ مائنورٹی کو مل رہا لیکن اس کے بعد بھی ووٹ 3% مل رہا اس لئے کانگریس بھی کنفیوز جاتی کہ ووٹ تو ہمارا یہ ہے لیکن کیا اس کے بھروسے میں راج دیتی کر سکتا ہوں دیش کی کرناٹک کی چرچار چیڑی تو ہم آپ کے سامنے کرناٹک کا سروی رکھتے ہیں کرناٹک کی 28 سیٹ 2019 میں بی جی پی نے بڑا زبردست پردرشن یہاں پر کیا تھا 25 سیٹ انفاکٹ 26 مانیے ایک سیٹ جو تھی ان کی سیوگی کی تھی اور بوٹ شیئر دیکھئے کتنا بنتا ہوا دیکھائے دیتا ہے بی جی پی چھوالیس پرسنٹ کانگریس پارٹی چالیس پرسنٹ جی ڈی ایس گیارہ پرسنٹ بی جی پی اور جی ڈی ایس کا الائنس ہوشت ہو چکا ہے کرناٹک پہ یہ مد بھولیے گا جولائی میں جو سروی ہوا جمپ ہے جی ڈی ایس کی بھی دو سیٹ آ سکتی ہیں آج کی پرسطی میں ایک سیٹ کا فائدہ جی ڈی تو ووکالیگا ایک ساتھ ووٹ نہیں کرتی ایک پیٹکول کانڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کریں گی لنگائیت ووٹ ہے بی جی پی کا ووکالیگا ووٹ ہے جی ڈی اپنا کانسولیڈیٹر ووٹ ہے بی جی پی جو تین سیٹ جی ڈی دیا جا رہے ان تین سیٹوں پہ کانسولیڈیٹر ووکالیگا ووٹ کریں گے چونکہ بی جی پی کو اپنا پرائیم میسٹر بنانا تو ان کو لنگائیت ووٹ بھی ملے گا تو دو سیٹ ان کے تو نکل لے لیکن باقی جو سیٹیں ہیں جو محصول کی جو باقی آٹ سیٹیں وہاں